یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر خالد مرزا صاحب سینٹ آلبن سے ہیں اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے انڈس ہاسپیٹل کے بارے میں یہیں یوکے کے ایک پروگرام میں ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اس کے اب موون بن گئے اس کے اب ہمسفر بن گئے اس کام کو لے کر آگے کی طرف جانا ہے خود فنڈریزنگ بھی کرتے ہیں لوگوں کو انگیج بھی کر رہے ہیں دیکھیں یہ ایک صدقہ جا رہی ہے یہ ایک لیگیسی ہے ہم چلے جائیں گے اپن اس دنیا کی زندگی کو ختم کر کے اپنے پیچھے کیا لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے تو ایک لیگیسی اس کے اندر ہم اپنا اپنا حصہ ڈال کے جائیں ٹھیک ہے کہ ہم نے ایک پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا پورے پاکستان کو ایک ایک سہرمند پاکستان بنانے والی جو موومنٹ ہے اس کے اندر اپنے حصہ ڈال دیا ہے تو واسف بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے لیورپول سے انشاءاللہ اور اس طریقے سے اور بہت سارے جو احباب ہیں جو دوست ہیں مختلف شہنوں سے مختلف قضبات سے مختلف ٹاؤن سے پورے یوکے سے وہ آج مختلف مختلف وقت میں ہمیں جوائن کرتے ہیں انشاءاللہ اور جیسے جیسے وہ ہمارے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی بھی ان سے یہ بات جو ہے وہ ساتھ کراتے جائیں گے ناظرین کرام اور لیکن اس کے ساتھ ایک جو اہم مقصد ہے دیکھیں ابھی اس وقت کے اندر ناظرین کرام جو اپیل کا یہ وقت ہے یہ بڑی تیزی سے ابھی ہم روزہ کھولنے کے قریب جا رہے ہیں اور اس وقت کے ان عمل ہے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دہتا ہوں تو ناظرین کرام انشاءاللہ اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے اور آپ اس کے حوالے سے آکے بڑھ کر اپنا حصہ بھی شامل کریں گے ابھی جیسے ابراہیم میں نے ذکر کیا واصف صاحب کے حوالے سے کہ جو کہ لیورپولز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کے ساتھ بھی بات ہو سکتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم واصف کیسے حال چالیں آپ کے اسلام علیکم اسلام علیکم جی واصف ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ناظرین دیکھیں اس طریقے کے بہت سارے ہمارے امبیسیڈرز ہیں مختلف شہروں کے اندر اور یہ بلکل ابھی پچھلے کچھ ہی مہینوں کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہوئے انہوں نے ڈاکٹر باری صاحب سے ملاقات ہوئی ان کے گفتگو سنی اور اس کے بعد اس بات کا فیصلہ کی ہے کہ ایک ایسا کام ہے اس کے اندر واصف آپ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ناظرین کو ہی بتائیں آپ کا ڈاکٹر باری صاحب کے ساتھ ملاقات انڈس کے ساتھ تعرف اور اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اسلام علیکم ایبری برن انڈس کے ساتھ بہت گہرہ تعلق اور بہت چلوی ہوا اور ایسنگ سٹارٹ ہوا ہم ایک انڈس کے لیے ایک واک اپ گئے تھے اسرنڈونیا کے لیے فور چیریٹی ووک تھی اور ابراہیم بھائی کے ساتھ وہاں سٹارٹ ہوا جہاں پہ سارا انہوں نے بڑا انٹرڈکشن کروایا اور وہ ایسا دیپ کنیکشن ہو گیا کہ لگتا ہے سالوں سال کا کنیکشن اور اس کے بعد سے اس بات کو جولائی لاسٹیئر کی بات ہے اور اس کے بعد پہ ماشاءاللہ ابراہیم بھائی کے ساتھ اور دکر باری کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں اور کہ سچ ایک بگ خوز جو جس سے نون سٹاپ اور خونٹینیوز ایفرٹ کے ساتھ جیساں ڈاکٹر باری صاحب نے فیو ایئرس پاک سٹارٹ کیا تھا اور جیساں ابراہیم بھائی ان کو لگے لے کے چل رہے ہیں اس اپنی مثال آپ میں اچھا واصف دیکھیں ابھی آپ ایک بہت ہی جس کو کہنا چاہیے لائف چینجنگ ایکسپیرینس سے گزرے ہیں واصف کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کی دونوں کیڈنیز فیل ہو گئی تھی اس کے بعد واصف نے اپنی کیڈنی اپنے چھوٹے بھائی کو دیئے اچھا دیکھیں یہ جو کام ہے اس کے بارے میں سوچنا ہی بہت مشکل کام ہوتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو صحت عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ ناظرین کو تھوڑا سا یہ ضرور شیئر کر لیں کہ اگر یہ صورتحال پاکستان میں کسی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کس طریقے سے خود آپ کی پوری جو فیملی ہے پوری خاندان کس طریقے سے فیل کر رہے ہیں اور ناظرین اس کے حوالے سے کس طریقے سے مزید سپورٹ کریں شکریہ 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 یہ ہے جو سپورٹ کریں اور میں بایی کے چھوٹا بھائی ہے اور ایک ہی میرا بھائی ہے اور میں نے جو سپورٹ پری اور الحمدللہ یہ محسن ہے اور پوری خاندان کے بعد میں محسن ہے ہم دو مینے ہو گئے ہیں ہم دو مینے ہو گئے ہیں اور بہت بہتر یہ محسن ہے آنروہ ایک ہی پھڑی پوری خاندان کی ماشاءاللہ سب لوگ کی دعائیں ہیں ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور بہت بہتر باکی ہے سچ ایک ٹف ٹائم جن لوگوں کے گھر میں کسی کو بھی کڈنی کا اور پھر ان کو ڈالیسیز کے تھروں اس کی پھین ہے؟ کچھ چیزیں یا کچھ تکلیفیں جس طرح ہوتی ہے آپ ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے تو لوگوں کا کسی طرح کی بھی مدد اور ان کے ساتھ ہونا گھر باولوں گا اس کے بغیر آپ ایک قدم نہیں چل سکتے اور یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ لوگوں کی بہت انگرد دعائیں ہیں ان لوگوں نے کچھ لوگ خانہ کعبہ میں تھے جس طرح اپریشن ہو رہا تھا اور لوگوں کو پتہ چلتا گیا اور لوگوں نے اس کو بیان نہیں کر سکتے کبھی بھی مشہد الفاظوں میں بیان نہ کر سکوں گا آپ یہاں پہ تھے الحمدللہ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے بھائی دونوں کو اسی طرح سے صحیح تندرستی سلامتی عطا فرمائے رکھے اور الحمدللہ دیکھیں ظاہر ایک آزمائش تھی لیکن اس کے اندر اللہ کریم نے یہ خیر کا معاملہ فرمائے کیونکہ یہاں پہ ایک ہسپیٹلز کا نظام بھی ہے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بڑی اچھے اس کے سسٹم بھی موجود ہے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے ان لوگوں کے حوالے سے جن کے پاس چند ہزار روپے بھی بساوقات نہیں ہوتے ایک ٹریٹمنٹ کے لیے اور جیسے وہ ڈاکٹر عبدالباری صاحب کہا کرتے ہیں کہ ان کو بساوقات ایک بچے کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے باقی بچوں کو بچانے کے لیے تو اس طرح کے حالات کے اندر آپ نے بھی اس چیز کو محسوس کیا اور آپ خود جو ہے وہ ایک پیج بھی آپ نے بنایا جس کے اوپر آپ جو ہے وہ فنڈ ریز کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی اپنا جو ایکسپیرینس رکھئے اور لوگوں کو بھی اس حوالے سے انکریج کیجئے کہ وہ کس طرح سے اس طرح کے پیجز بنا کر اس گریٹ کاؤز کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس میں اس میں ایم پاکس یہاں پہ وہ گریٹ کئی کے اندر این ایس اس کو ڈیل کرتا ہے اور آپ کو کہنا کسی پڑھتا ہے اور آپ کو کہنا ہی نہیں پڑتا ہے لیکن جو لوگ پاکستان میں یقین مانے آپ کے جو پیپل دیریم پہ ہیں جو فرنٹ لائن پہ وہاں کام کر رہے ہیں اس سے سچ ایک چیزنج اے بری منٹھ ایفرے دی اور پاکستان میں اس حیثان نہیں ہے وہاں پہ it costs money, time, stress ہے آپ لوگوں اور اس پیشلی اس منت میں جس میں Dr. باری سافرم دیوان سے رمضان میں کر رہے ہیں it's every single penny جسران کہتے ہیں it's a long way اور میں نے جسران میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جسران شیخ ساڈی کہتے ہیں انہوں نے کبھی ایسا شخص لیے دیکھا جس نے دیا اور وہ غریب ہو گیا اس مہا رمضان کے اندر جتنا ہو سکے اور سپیشلی اندرس کے لیے they are doing such a great job اور دیالیس کے لیے وہاں پہ لوگوں کو کسی کو ایک دن میں دو دفعہ کروانا پڑتا ہے کسی کو ہفتے میں چار پانچ دفعہ کروانا پڑتا ہے so it costs مہا رمضانی اور I would say جس نہ ہو سکے بھر چکر اس کو اندرس کے لیے پاکستان میں دیالیس کے لیے it's کیونکہ it's a very painful process and it's a long way process to so جس انسان کو بھی اس کے problem ہو رہی ہے دیالیس کے اور کڈنی کا problem ہے whether one kidney or two kidneys یہ تکلیف وہ بھی بیان کر سکتا بالکل ہے صحیح الحمدللہ کڈنی کے حوالے سے ڈیالیس کے حوالے سے انڈس ہاؤسپٹل کراچی کے اندر بھی لاہور میں بھی اور اس کے ساتھ میں ملتان میں بھی صحیح یہ فیسلیٹیز وہاں پر پروائیڈ کر رہے ہیں ملتان کا جو کڈنی سینٹر ہے وہ انڈس ہاؤسپٹل منیج کرتا ہے پچاس سے زیادہ ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں صحیح ہر ہر مہینے سیکڑوں مرد اور خواتین وہ ہیں جنہیں ٹرانسپلانٹ سے گزرنا ہوتا ہے اور یہ سیکڑوں بلکہ ہزاروں وہاں انڈس ہاؤسپٹل کے اندر ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے الحمدللہ آچھا یہ جو ہمارے بھائی ہیں اپنے واصف بھائی تو انہوں نے اس کی اہمیت کو بھی سمجھائے اور اس کے حوالے سے پیج بھی بنائے اور اس کو فنڈریزنگ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ تو ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ دیکھیں یہ جو پیج بنانے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ انسان خود تو جو کر رہا ہوتا ہے اس کو کر رہا ہوتا ہے آپ جب دوسروں کو بھی انکریج کرتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہوتا ہے اور راستہ دکھانے والے کو بھی اچھر بن رہا ہوتا ہے تو آپ نے ماشاءاللہ یہ جو پیج بنایا ہوا ہے اس میں یہ سال بھر کے لیے بھی اگر آپ اس کو وہ دیکھیں تو اس میں آپ کا ٹارگٹ کیا ہے ویسے ماشاءاللہ کس قدر جو ہے وہ آپ اس میں ایک ریز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ میں اس کی کوئی لیمٹ ہے نہیں لیکن میں نے سٹارٹ کیا ہے پائپ تھاؤزن سے تو انشاءاللہ پائپ تھاؤزن انشاءاللہ ہوتا ہے میں 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 سٹارٹ کیا ہے انشاءاللہ تھوڑی طبیعت اپنی چھے ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ میں یہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ میں ارچیف میرے ٹارگٹ اور سٹر پھر ایک ٹارگٹ سوال انشاءاللہ سوال واسف وائی کی خاص بات یہ بھی ہے کہ ہمارا کوئی پہلے اس طریقے ناظرین ہمارا کوئی کسی کشن کا کوئی کنیکشن کوئی تعلق اس طریقے سے اس سے پہلے بلکل بھی نہیں تھا مطلب ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے فیملیز کا اپس میں مطلب گھر جانا اور اس کے بعد ان کی والد سے والدہ سے ملاقات اور اتنی پیار اور محبت اس کے بعد ڈاکٹر باری صاحب سے ان کی ملاقات اور مطلب ایک ایسا سلسلہ بن گیا کہ آپ یقین مانیے یہ میں یہ سمجھنا ہوں کہ سوائے اللہ کی رحمت کے کوئی اور دوسرا لفظ میرے پاس نہیں ہے اس کے لیے بلکل اس نے اس طریقے سے لوگوں کو اکھٹا کر دیا ہے اور یہ مطلب یہ ایک فیملی ایک خاندان کی بات نہیں ہوئی مطلب سیکڑوں لوگ ہیں جو اس پورے نیٹ ورک کے اندر جمع ہو چکے ہیں انشاءاللہ آپ سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے اور جس طریقے سے یہ لیورپور کے اندر اس کام کو آگے کی طرف لے کر بڑھنا ہے انشاءاللہ آپ نے بھی اپنا اپنا حصہ بھی ڈالنا ہے اور آپ پہلا حصہ تو اپنا اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں ناظرین کے دیکھیں تین سو پاؤنڈ سے آپ کی مو کے سیشن سپنسر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نائنٹی پاؤنڈ سے آپ وہ تین خواتین کے جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں انشاءاللہ ان کو ایک فوڈ فرام کر سکتے ہیں ان کی فیملی کو ایک جو مل نوٹریشن جو ہو جاتی ہے خواتین کے اندر خاص طور پر خوراک نہ ہونے کی وجہ سے غزہ نہ ہونے کی وجہ سے تو اس میں آپ نائنٹی پاؤنڈ سے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیرھ سو پاؤنڈ سے ایک ماں اور پچاس مریضوں کی ڈائیگنوستکس اور ان کی جو ٹریٹمنٹ ہیں اس کے اندر آپ کا حصہ پر جائے گا تو اس لیے آگے بڑھیں اور دیکھیں یہ اپورٹنٹیز بار بار نہیں ملیں گی انشاءاللہ آپ کو آج اس جو لمحات کی برکات ہیں وہ سمیٹنی ہے اور انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھنا ہے تو واسیب بھائی ہمارے ملیورپول سے موجود ہیں اسی طریقے سے ہمارے اور بہت سارے دوست احباب بھی ہمیں جوائن کریں گے اسی بھائی بہت بہت شکریہ جزاکاللہ خیر والد 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 السلام کہیے گا اور انشاءاللہ بالکل اللہ تعالیٰ آپ کے پیچ کو بھی برکتیں عطا فرمائے گا آپ کو آپ کے بھائی کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے ہم سب کی دعائیں جتنے ناظرین ہیں ان کی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جزاکاللہ خیرن احسن الجزا ناظرین اکرام اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ دیکھیں واصف ان کے بھائی جب ان کو ایک علاج کی ضرورت پڑی تو بھائی آگے بڑھا ہے الحمدللہ اور یہ بہت اچھی بات ہے یہ جو پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا وہ چاہے کتنے بھی دیگر عامال سالحہ کر رہا ہو اذکار کرے عبادات کرے دیگر تمام تر چیزیں الحمدللہ لیکن فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی بھین کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے ناظرین کرام ہم اپنے بھائی کے لیے جساں سے دیکھیں انہوں نے اپنے جو ہے وہ ایک کڈنی وہ ڈونیٹ کی اللہ رب العزت ان کے بھائی کو صحت اندرستی سلامتی عطا فرما یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نائنٹی پاؤنڈ کی ایک ڈونیشن پیش کر رہے ہیں اور اس کے اندر الحمدللہ آپ لوگ آگے پڑھ رہے ہیں نائنٹی پاؤنڈ کے ساتھ آپ تین ماہوں کو ایک مہینے کے لیے پورا جو ہے وہ راشن فرام کر رہے ہیں اور ان کی ضرورت ہے اس مشکل گھڑی کے اندر اس کو پورا کر رہے ہیں تو اس کے اندر ابھی جب خاص طور پر آپ روزے کی اس حالت کے اندر ابھی آپ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ نے انشاءاللہ اس جانب سوچنا ہے کہ اگر میرے تھرٹی پاؤنڈ کے ساتھ یہ ایک خوبصورت جو کنٹیبیوشن اس پروڈیکٹ کے اندر ہو سکتی ہے تو مجھے ضرور اس میں شامل ہونا ہے نائنٹی پاؤنڈ اس کے حوالے سے ساتھ ساتھ شامل کرنے تین ماہوں کے لیے تھرٹی پاؤنڈ جو ہے وہ ایک کے لیے الحمدللہ آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح سے یہ جو کینسر کے حوالے سے جو ٹریٹمنٹ ہے معصوم بچوں کی اللہ کریم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے مگر اگر کبھی رات میں بچے کے سر میں درد ہو جائے نا کوئی تھوڑی سی تکلیف ہو تو انسان کو رات بھر نیند نہیں آتی کہ میرے بیٹے کی صحت خراب ہے بچے کی صحت خراب ہے اللہ پاک خیر کرے آپ کبھی اس کو کوئی دوائی دے رہے ہوتے ہیں کبھی جو ہے وہ اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ٹیمپریچر زیادہ تو نہیں ہو رہا یہ مسئلہ تو نہیں وہ مسئلہ تو نہیں لیکن وہاں پہ یہ بچے یہ بھی تو ان کے اوپر بھی تو ہمارے حقوق ہیں یہ امت کا حصہ ہیں پاکستان کا بھی تعلق اور رشتہ ہے اور پھر اس کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں اتنے وسائل دے رکھیں کہ ہم ان کے ساتھ اس وقت کے اندر سپورٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو امت ہے مسلمانی جو نبی کریم صلی اللہ قوم ہیں تو کسی کا بچہ کس کو ضرورت ہو تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے اور اگر ہمارا پاس وسائل ہوں تو یہ ہو سکتا ہے یہ وسائل ہم کو ہو سکتا ہے نہیں ہم کو دیفنیٹلی پوچھا جائے گا کہ تمہیں وسائل دیئے گئے تھے تم نے اس کا کیا کرا کیا تم نے تمہارے شخص ایک بیمار شخص تھا جس کی تم مدد کر سکتے تھے تم نے کیا ادا کر آیا یا نہیں کرا اور آپ جیسے ہم جیسے نائنٹی پاؤنڈ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں نائنٹی پاؤنڈ جیسے ہم فگر بتا رہے ہیں بڑا الگتا ہے مگر ہم غور سے کریں اور سوچیں تو ہم اپنے اوپر یا اپنے بچوں کے اوپر پورا سال کے اندر اس سے زیادہ کئی دس کنا زیادہ سپرینٹ کر دیتے ہوں گے اور ہم سوچیں غور سے تو یہ وہ چیز ایسی ہوگی جو فضولیات کی ہوگی جس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں اور آگے میں دیکھا بھی کچھ سکولوں نے پروجیکٹ بھی کریں بچوں نے بھی کریں کہ صرف چند پینیز یا پاؤنڈ جس کو آپ کو اثر بھی نہیں پڑتا آپ کے خراجت کے اوپر بھی اور آپ سائٹ پر کر کے رکھ دیتے ہیں ہمیں کہ آپ جیساں بتا رہے تھے فورٹی فائی پینٹ سے اگر دو پاؤنڈ بھی آپ سائٹ پر کر دیں دو روز کے ہفتے کے کچھ آپ کے دس پندر چودہ پاؤنڈ تو ویسے ہی بن جاتے ہیں آرام سے بلکل ایسا اور آپ یہ دیکھیں اکثر لوگ میں دیکھا ہے کہ صبح کو جاتے جاتے کافی پی رہے ہوتے ہیں اگر آج ایک کافی کم کر دیں اور ایک کافی اپنا نہ پیئے تو آپ دیکھیں کہ تین پاؤنڈ تو آپ کے ویسے ہی بچ جاتے ہیں دس کافیاں آپ چھوڑ دیں آپ دیکھیں کہ تو آپ کی خود کی بھی صحیح ہو جائے گی ویسے تو ناظرین کرام اور یہ سبھی کچھ ممکن ہوتا ہے جب آپ آگے بڑھتے ہیں ہم مغرب کی بریک کی طرف بڑھنے والے اور اس دوران بھی آپ لوگ آگے بڑھ کر ہمیں یہ مزید وہ تین وہ بھائی وہ پہنے ان کا مزید انتظار ہے کہ جو ماشاءاللہ مزید آگے بڑھیں اور 300 پاؤنڈ کے ساتھ آپ 20 بچوں کے لیے یا پھر آپ کہتے ہیں جی میں نے انشاءاللہ یہ جو 900 پاؤنڈ ہے اس کے بعد پھر ایک عظیم رات الحمدللہ ہمارے دکمیان ہوگی ہم اس بابرکت رات کی جو عظمت ہیں ان کو بھی پیشے نظر رکھتے ہوئے اپنے جو صدقات ہیں اور جو اتیات ہیں اور اسی طرح سے اس وقت کے اندر اگر آپ نے بھی تلق اپنا فدیہ ادا نہیں کیا تو آپ فدیہ وہ ادا کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے تو وہ بھی ابھی آپ کے پاس ایک اپورچونٹی اور موقع ہے کہ آپ ان معصوم بچوں کے لیے اپنے فطرانے کے جو ڈونیشنز ہیں وہ بھی اس کے اندر انشاءاللہ شامل کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس مختلف آپشنز ہیں مگر خاص طور پر اس کے اندر ناظرین کرام ایکشن اس کی بات ہوتی ہے اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اللہ وسَحَا کہ اللہ کسی پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہم سے اس چیز کے بارے ضرور پوچھا جائے گا جو ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے استطاعت میں اگر ہم نائنٹی پاؤنڈ پیش کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا کہ ایک بندے کے قدم روز حشر اپنی جگہ سے نہیں ہٹھا سکے گا جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے سوال نہ کر لیا جائے اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے مال کے بارے پوچھا جائے گا کہ اس نے اسے کمایا کیسے ہے اور پھر اسے خرچ کہاں پہ کیا ہے تو آپ اس مال کو جب اللہ کی اس مخلوق کی مشکل آسان کرنے کے لئے خرچ کریں گے اللہ رب العزت آپ کو اس کی اندر آسانی آتا فرمائے گا اور آپ کو اس کی بھرکتیں آتا فرمائے گا تو ناظرین کرام آپ نے انشاءاللہ اسے کو پیشن نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور اپنی جو زکاة ہے صدقہ ہے اور اسی طرح سے دیگر جو آپ اپنی جو ڈونیشنز ہیں آپ پورے مہینے کے جو راشن ہیں وہ فرام کر رہے ہیں ہنہم ففٹی پاؤنڈ کے ساتھ سیف ابت جو سپونسر ہے سیف برت ہے اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے یہ جو کیمو تھراپی کی سیشنز ہیں آپ تین سو پاؤنڈ ایک ساتھ یا پھر ففٹین پاؤنڈ پر مند کے ساتھ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں یہ بریک ناظرین کرام یہاں پہ ہوتی ہے ٹونیشن ہارڈ لائن پہ کوئی بریک نہیں ہے 0207-993-8082 روزہ کی حالت میں انشاءاللہ آپ جا کے وہاں پہ اپنی کال کر کے اپنی یہ جونیشن ساست پیش کرتے جائیں گے پاکستان کے بہت سے علاقے خاص کر دور دراز قصبے اور گاؤں ابھی تک صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں نامسائد حالات اور ادم توجہ کے باعث آپ کے اتیات امید ہیں ان تین سو بچوں کے لیے جن کی دیکھ بھال تیبہ فاؤنڈیشن کر رہی ہیں یہ صرف اتیہ نہیں بلکہ روشن مستقبل کے لیے سنگے بنیاد ہے ایک ایسا موقع جو ان میں زندگی پھر سے جینے کی لگن پیدا کر سکتا ہے تیبہ فاؤنڈیشن تین سو بچوں کو بہترین سہولیات فرہام کر رہی ہے آپ ان ماسوم بچوں کا سہارہ بن سکتے ہیں ابھی کال کریں ڈینیشن ہات لائن پر یا وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ At Action for Humanity we believe that every child deserves to grow up with love protection and a chance to thrive you could be the reason a child smiles again your support can change lives and build brighter futures in this time for unity let's come together and make a difference one child at a time کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک کروڑ تیس لاکھ بچوں نے کبھی کلاس روم ہی نہیں دیکھا چوالیس فیصد پاکستانیوں کے پاس صاف پانی میسر نہیں دو کروڑ پاکستانیوں کو بنیادی صحت کی سہولیات بھی میسر نہیں آئیں اس رمضان اپنی زکاة اور اتیاد شاید افریدی فاؤنڈیشن کو دیں تاکر انسانیت کی بلائی ہو موسیقی بھوک اور مفلسی سے پریشان دکھی انسانوں کی مدد عظیم نیکی ہے موسیقی رمضان المبارک میں مستحق روزہ داروں کے افطار اور سہر کا انتظام کریں اور بے شمار نیکیاں اکٹھی کرنے کا بندوبست کر لیں صرف پچاس پاؤنڈ سے ایک خاندان کو مہینے بھر کا راشن مہیا کریں اپنے اتیاد کے لیے کال کریں ہماری ڈونیشن ہات لائن پر ابھی ویزٹ کریں الخدمت یوکے ڈاٹ آج کے حالات میں کشمیری بھائیوں کی مشکلات اور مظالم کا اندازہ پہ خوبی لگایا جا سکتا ہے جو ایک مدت سے گھروں میں محصور ہیں اور وسائل سے محروم ہیں ایسے میں مرسی یونیورسل ان کی مدد کے لیے کام کر رہی ہے یہ عظیم کام آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں آکے بڑھئے اور اپنے اتیاد ڈاٹ کوم یا ہوت لائن پہ رابطہ کریں 033-311-0047 موسیقی رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اپنوں کا ساتھ مل جائے تو خوشیوں کو چار چاند لگ جاتے ہیں ہیرا فوڈز کی جانب سے آپ کو اور آپ کے تمام رشتہ داروں کو اس ماہ رمضان کی خوشیاں مبارک ہیرا فوڈز موسیقی یہ ازان آرفن ان نیٹس کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے دعائے افتار پیپیز آئی سی گیونگ اور اسلامی علیف کی تعاون سے پیش کی جا رہی ہے موسیقی میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لائیا اور تیرے دیئے ہوئے رزق سے افتار کیا پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو عجر ثابت ہوگا لنن اور اس کے مدافعات میں مغرب کی ازان کا وقت ہوا چاہتا ہے موسیقی عن عبدالله بن عمر بن العاص انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فانه من صل علی صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا اللہ لیے الوسیلت فانها منزلت فی الجنہ لا تنبغی إلا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سأل لیے الوسیلت حلت له الشفاعة حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم ازان کی آواز سنو تو جواب دو اسی طرح جس طرح معزن پکارے اور اس کے بعد میرے اوپر درود و سلام بھیجو اور جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازے فرماتا ہے اور اس کے بعد میرے لئے تم وسیلہ کی دعا کرو اور وسیلہ ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے بندوں کے لئے رکھا ہے جو کسی اور بندے کو مقام نہیں دیا گیا اور میری یہ امید ہے کہ اللہ یہ مقام مجھے عطا کرے گا اور جس نے میرے لئے مقام میں وسیلہ کی دعا کی تو اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ اکبر اشہد اللہ اکبر اشہد اللہ اکبر موسیقی 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 وَالْفَضْلِلَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا مِلَّذِي وَعِدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد اے اللہ اے اس دعوتِ کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ، فضیلت اور بلندرجہ عطا فرمائے اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دیں جس کا تُو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے بے شک تُو اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا یہ ازان اورفن ان نیٹس کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے موسیقی 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 اتصیح یا رب لما شیتا اقلب وفویت سکر الباب جمع فی غزیت انقصف اتصیح یا رب اتصیح یا رب یا رب الارباب لاجع علی الباب یا رب الارباب یا رب الارباب رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اپنوں کا ساتھ مل جائے تو خوشیوں کا چار چاند لگ جاتے ہیں ہیرا فوڈز کی جانب سے آپ کو اور آپ کے تمام رشتہ داروں کو اس ماہ رمضان کی خوشیاں مبارک ہوا ہیرا فوڈز بھوک اور مفلسی سے پریشان دکھی انسانوں کی مدد عظیم نیکی ہے رمضان المبارک میں مستحق روزہ داروں کے افطار اور سہر کا انتظام کریں اور بے شمار نیکیاں اکٹھی کرنے کا بندوبست کر لیں صرف پچاس پاؤنڈ سے ایک خاندان کو مہینے بھر کا راشن مہیا کریں اپنے اتیات کے لیے کال کریں ہماری ڈونیشن ہات لائن پر ابھی ویزٹ کریں الخدمت یوکے ڈاٹ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک کروڑ تیس لگ بچوں نے کبھی کلاس روم ہی نہیں دیکھا چوالیس فیصد پاکستانیوں کے پاس صاف پانی میسر نہیں دو کروڑ پاکستانیوں کو بنیادی صحت کی سہولیات بھی میسر نہیں آئیں اس رمضان اپنی زکاة اور اتیات شاید افریدی فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ انسانیت کی بلائی ہو زکاة کی ادائیگی محض ایک دینی فریضہ ہی نہیں بلکہ ایک مفلس اور مجبور خاندان کیلئے بھوک اور پیاس سے نجات کا سبب بھی بنتی ہے آپ کی زکاة جہاں ایک معصوم بچے کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتی ہے وہیں ایک بیوہ اور اس کے یتیم جگرگوشوں کی کفالت کا سبب بھی ہے آئیے اس رمضان المبارک میں الحسنات فاؤنڈیشن کے ذریعے اپنی زکاة کو اس کے حق داروں تک پہنچائیں ابھی کال کیجئے یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ جذبہ جنون سے بڑھ کر علاج دوا سے بڑھ کر احساس محبت سے بڑھ کر تعلق رشتے سے بڑھ کر کیونکہ انڈا سے ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجئے پہلے سے بڑھ کر محبت سے بڑھ کر محبت سے بڑھ کر پاکستان کے بہت سے علاقے خاص کر دور دراست قصبے اور گاؤں ابھی تک صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں نامسائد حالات اور عدم توجہ کے باعث ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد مشکلات کا شکار رہتی ہے ادھر کے لوگ جو ہے نا کافی غربت میں ہیں پلڈڈ ایریا ہے یا فصلیں کاش کی جاتی ہیں تو وہ تباہ ہو جاتی ہیں تو ادھر غربت کی وجہ سے جو ہے نا بیماریاں بھی بہت ہیں خاص طور پر خانسی نزلہ زکام وغیرہ ملیریا وغیرہ بھی بہت زیادہ ہیں یہاں پہ کوئی ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہے مستند اور کلینک بھی ایسے نہیں ہے جہاں ایم بی بیس ڈاکٹر ہو اس صورتحال کا سب سے زیادہ نشانہ حاملہ خواتین کو بننا پڑتا ہے کیونکہ ان کے اپنے علاقے میں تو صحت کی بنیادی سہولیات موجود نہیں ہوتی جبکہ قریب ترین موجود ہسپتال بھی بعض اوقات کئی گھنٹوں کی مسافت پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ماں اور بچے دونوں کی جان خطرے میں رہتی ہے یہ بات بھی قابل تشویش ہے کہ ہر سال ہزاروں ماہیں صرف اس وجہ سے موت کی آغوش میں پہن جاتی ہیں کہ زجگی کے دوران انہیں بنیادی سہولیات میسر نہیں ہوتی کافی سارے بچارے ایسے لوگ یہاں پر اپنی ماں وہ جو ایک سال ڈیٹھ سال کے بچوں کو گودھ میں لے کر آ رہی ہوتی ہیں جو بہت ہی کرٹیکل علم مطلب ان کی اتنی ورسٹ کنڈیشن ہوتی ہے تو ہماری جب ڈاکٹر یہاں سے فسٹڈ دے کر کیونکہ پرائمری کیئر فسلیٹی ہے تو سیکنڈری لیول پہ ہم یا اس سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے جو بھی سرویسز یہاں پر فسلیٹی آویلیبل ہیں وہ ان کو فسٹڈ دے کر ہم آگے جب ریفر کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہوتا ہے اس ماں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میرے پاس تیسر پہ نہیں ہے کہ میں یہاں سے لوکل کسی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے بچے کو لے کر جاؤں تو اتنی مطلب ورسٹ کنڈیشن ہیں یہاں پر انڈیس ہیلت نیٹورک، سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے دور دراز علاقوں میں پچاس پرائمری ہیلتھ کیر یونٹس چلا رہا ہے ان یونٹس میں صحت کی بنیادی سہولیات کے ساتھ ساتھ حاملہ خواتین اور نوزائدہ بچوں کے لیے بھی طبیعی امداد موجود ہوتی ہے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے یوں ہمارے پرائمری ہیلتھ کیر یونٹس ان پسماندہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں اور طب سے متعلق کسی بھی معاملے میں یہ لوگ سب سے پہلے اپنے علاقے میں موجود پرائمری ہیلتھ کیر یونٹ کا روح کرتے ہیں اگر کئی کوئی زنانہ مسلا ہے کوئی زنانی تکلیف ہے تو ہوں اے واسے ساری میڈ وائف دی سہولت لیے پی اگر کئی حمل نہ لاؤ رہا تھے ٹھیک ہے نا ہوں اپنا بلاڈ ٹیسٹ کرامنے تو او بھی ہندہ تھی ہوئے تھی شادیلال میں راند آئیں تو انجے کریں انہیں انڈس میں آیا ہوں شادیلال وارے ان میں مکمل سائی دوانگ پیوالان سائی الاج سٹھو پیوالے مکمل بچا بھی سائی سلامت آئیں ڈاکٹر بیدار سٹھائیں سائی این بڑا ڈاکٹرین ہر جانویں تا ہر کچھ بیماری انہیں جے کرے آسانویں تے اچھو سب شے مکمل سمیں ملے پی نکو پیسو نکو پائی کچھ بکھرچ کون دوتی آسانی لوگوں کی جان بچانے اور انہیں احسانیہ فراہم کرنے کا یہ عظیم کام آپ کے تعاون ہی سے ممکن ہے آئیں آج کی رات مل کر پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا عظم کریں اپنے اتیاد کے لیے ابھی ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن پر کال کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائید ناظرین کرام الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر نہ صرف یہ کہ رمضان و مبارک کی یہ ببرکت گھڑیاں عطا فرمائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آج کی یہ ایک اور عظیم رات اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما رہا ہے بہت سارے آپ میں سے ہمارے وہ بھائی وہ بہنیں جن کے آج یہ ستائیس میں شب بھی ہے اللہ رب العزت آپ لوگوں کی بھی ان عبادات کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے جو بھی آپ کی نیک دلی حاجات ہیں اللہ رب العزت نے پورا فرمائے اور آج اپنے قصد کے ساتھ جہاں پر عبادات کرنی ہے قیام کرنا ہے اللہ رب العزت کے حضور دعائیں مانگنی ہے اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے اور آپ لوگوں کے لئے ہر طرح کے خیر کا معاملہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قوم لائلت القدری ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبے کہ جو الائلت القدر کے اندر قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید پر اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمارا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو الائلت القدر ہے اس کو آخر کی ان دس راتوں کے اندر تلاش کرو اور ناظرین کرام الحمدللہ اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے آپ ہر ایک رات کی تعظیم کر رہے ہیں اور آپ ہر ایک رات کا اطرام کر رہے ہیں آپ میں سے بہت سارے وہ بھی احباب جنہوں نے ماشاءاللہ کل بھی اپنی عبادات کے اندر بھرپور طریقے سے اپنی رات بسر کی اللہ رب العزت اسے بھی قبول و منظور فرمائے جو آج انشاءاللہ اس کے احتمام کرنے جا رہے ہیں اللہ کریم آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے اور رب تعالی ہمیں زندگی کے اندر بار بار یہ ببرکت ساتھیں نصیب فرمائے تو ناظرین کرام جو اپوچنٹی جو موقع اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ایک مرد اور پھر زندگی کے اندر عطا کیا ہے اس پہ خدا کے شکر بھی ادا کریں عبادات کریں اذکار کریں قصد کے ساتھ درود و سلام کریں اللہ کے حضور دعائیں مانگتے رہیں اللہ کریم آپ کے وہ عزیز و اقارب جو پچھلی بار آپ کے ساتھ تھے آپ کے نہیں ہیں اللہ رب العزت ان کے بخش و مقلد فرمائے رب تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام الحمدللہ ہمارے پاس ایک اور جو اپوچنٹی ہے جو موقع اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہم اس سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اس وقت کے اندر انڈس ہسپیٹل کے یہ جو پروجیکٹس ہیں جن کے اندر ہم آج ساری بات ہے ناظرین اکرام اس عظیم نعمت کے حوالے سے جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے یعنی آپ قیام بھی کرتے ہیں آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو نیکی کے اس عمل کے اندر آپ کی صحت جب اچھی ہوتی ہے الحمدللہ ہمارے شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ آسانی رکھی کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ پا تھا کسی بیماری کی وجہ سے تو وہ اپنا فدیہ ادا کر سکتا ہے اسی طرح سے دیگر کھڑے ہو کے آپ نماز نہیں ادا کر سکتے تو آپ بیٹھ کے نماز ادا کر لیتے ہیں یہ تمام تر چیزیں ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہماری آسانی کے لئے رکھی اور اس نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے وہ تمہارے لئے مشکل نہیں چاہتا تو ناظرین اکرام اللہ کریم نے اگر ہمیں ایک یہ موقع عطا فرمایا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک اپورچونٹی ہے اور یہ ایک موقع ہے کہ ہم اس ببرکت رات سے فائدہ اٹھائیں اللہ رب العزت کی جو رحمتیں برکتیں ہیں ان کو ساسا سمیٹنے کے لئے انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کا رہائے خیر کے اندر اپنی اپنی استطاعت کے مطابق شامل ہو جائیں اور اس کے لئے آپ لوگ کال کر رہے ہیں مختلف پروجیکٹس ہیں جن کی جانبوں آپ کو متوجہ کر رہے ہیں نائنٹی پاؤنڈ کے ساتھ آپ تین ماہوں کو ایک مہینے کے لئے غزہ فرام کرتے ہیں سپیشلی یہ دو مدرز ہیں کہ ایکسپیکٹنگ مدرز ہوتی ہیں ان کو بساوقات غزائی قلدت کے شکار ہونے کی وجہ سے اچھی غزہ نہ ہونے کی وجہ سے مختلف طرح کی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں آپ انشاءاللہ ان کے لئے یہ اس طرح سے اپنی ایک ڈونیشن جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں پھر اسی طرح سے ناظرین کرام جو دوسرا پروجیکٹ ہے جس کے اندر آپ ہنڈرین ففٹی پاؤنڈ کے ساتھ ایک ماہ اور بچے کی جان بچانے کے حوالے سے آپ آگے بڑھ کر اس کے اندر انشاءاللہ شامل ہوتے ہیں پھر ایسے یہ ایک اور اہم پروجیکٹ ہے جس کے اندر آپ لوگ تین سو پاؤنڈ کے ساتھ اپنے جب زکاة ادا کرتے ہیں تو بیس جو کینسر کی پیشنس ہیں معصوم بچے ہیں ان کے سیشنز ہیں ان کو آپ سپانسر کر رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ آگے بڑھتے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے ناظرین کرام الحمدللہ پہلے سیشن کے اندر آپ لوگ آگے بڑھے مگر آج کی اس ببرکت رات کے اندر ہم دیکھیں گے کون سا خوش نصیب ہمارا بھائی کو بین انشاءاللہ آگے بڑھتا ہے یہاں پہ آپ کال کرتے ہیں ڈونیشن ہار لائن پہ کال کرتے ہیں اور ان معصوم بچوں کے لئے ریزوں کے لئے انشاءاللہ اپنا تحفہ اس نیت کے ساتھ بھی پیش کریں کہ اے الہ الاعالمین ہے میرے پاک پرودگار تیری توفیق کے ساتھ میں یہ عمل کر رہا ہوں تیری رضا کی خاطر میں یہ عمل کر رہا ہوں تو اسے قبول و منظور فرما اور میرے لئے بائی سے برکت کر دے مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں لیکن یہ کتنا عظیم کام ہے اور کس طرح سے یہ انڈیس ہاسپیٹل کا یہ سلسرہ جاری ہو ساری ہے تھوڑا سا اس حوالے سے اس کے جو مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ابھی مزید تفصیلاً بات بھی کریں گے مگر ہم یہ چاہیں گے کہ اس دوران ناظرین کرام آپ کی جو کالز ہیں ان کا سلسرہ جاری ہو ساری رہے ہیں آپ یہاں پر بھی کال کریں ڈونیشن ہارلائن پر کال کریں اور یہ جو ایان جیسے معصوم بچے ہیں ان کے لیے آپ اپنی یہ جو ڈونیشن پیش کرتے ہیں یہ کینسر کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اللہ رب العزت آپ کو اس کی برکتیں اتا فرمائیے تھوڑی سی آپ سن لیجئے یہ کیا ایان اور اس کی والدہ کی یہ بات انشاءاللہ آپ اسے سنیے اور پھر ہم انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے میرا نام کول کامران ہے اور میرے بچے کا نام ایان اللہ سن ہے وہ چار سال تین مہینے کے ہیں شروع میں تو ان کو بہت زیادہ تیمپریشر آیا پھر تین چار دن بعد دوبارہ ریٹرن بخار دوبارہ ریٹر ہوتا ہے پھر یہی کیفیر ملد ہے کہ دو مہینے بچے کی رہی ہم نے جنرل ڈاکٹر کو بھی دکھایا پھر اس کے بعد میں چائل اس پیش رو بھی دکھایا بلیڈ ٹیسٹ آیا بلیڈ ٹیسٹ آیا بلیڈ ٹیسٹ پردہ چلے کے ہمیں یہاں ریفر گیا کہ ہم یہاں آئے ہیں ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ٹیسٹ ہونے کے بعد جس راتنا ہم آئے ہیں تو ہمیں یہی طرح ان کا بلیڈ لگے گا بلیڈ کی کمی ہے رات میں ہم لوگ پریشاند ہیں کہ بلیڈ کا پندہ بس کس طرح کیا جائے گا تو ہم نے ان سے پوچھا ڈاکٹر سے پوچھا کہ ہمیں کہاں سے بلیڈ ٹیسٹ کریں گے کہ یہ جو ہے نا جب یہاں آگئے ہیں انہوں پہ ہسپل میں تھا ہمارے بچے ہم یہاں کیئر کریں گے آپ یہاں پر بس یہاں آپ کا بچہ یہ بس طرح اس میں ہم نے بچے کو دے کے خیال کرنا ہے باکستانی ریسپونٹری ہماری ہے ہم میں نہیں پتا کہ کنٹے پہ کہاں سے پلیڈ آیا کہاں سے نہیں آیا کہاں سے ٹیسٹ ریج ہوئے وہ دن میں زائے سے باتیں مجھے یہاں پہ مہینہ ہو گیا ہے لیکن میں نہیں بھولتی کہ پیرنٹس نہیں بھولتے ہیں ہم یہاں پہ پورے سال میں ایک مہینہ آتا ہے رمضان ہم تیوی کی چینل پر رمضانوں میں صرف ان بچوں کو وہ اس ایڈ میں دیکھتے ہیں جو ڈونیٹس مانگتے ہیں زکاعت مانگتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں آنسو بہاتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور چینل چینج کر دیتے ہیں لیکن جب اللہ میعہ نے ہمیں یہاں آکے بٹھانا ہے ان لوگوں کے بیچ میں بٹھانا ہے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کتنی تکلیف ہے اور ان کو کتنی ضرورت ہے ڈونیٹس کی انڈس ہسپٹل میں دیگر امراض کی طرح کینسر میں مبتلا بچوں کا علاج بھی بلکل مفت کیا جاتا ہے آپ کی زکاعت اور احتیاط ان بھولوں کو مرجانے سے بچا سکتے ہیں بلکل ناظر اکرام آپ کی زکاعت اور صدقات ان کی جانے بچانے کا کردار ادا کرتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے برکتیں اتا فرمایا آپ لوگ آگے بڑھ کر ماشاء اللہ اس کے اندر شامل بھی ہو رہے ہیں ہم اسی طرح سے آپ سے گزارش کریں گے کہ اس سیگمنٹ کے اندر دیگر آپ کی ڈونیشنز ہیں ان کو کنٹینیو کیجئے نائنٹی پاؤنڈ کے ساتھ آپ جتنے بھی احباب ہیں وہ تمام بہت اس کے اندر کم سے کم انشاءاللہ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور مزید آپ نے شامل ہونا ہے اور آج کی اس ببرکت رات کے اندر کوئی ایک ایسا ہمارا بھائی کو بھی اس سیشن میں آگے بڑھ سکتا ہے جو یہ کہہ کہ میں تین ہزار پاؤنڈ کے ساتھ ایک معصوم بچے کی پوری جو کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کے لئے ڈونیشن کرنا چاہتا ہوں اور دس وہ ہمارے بہن بھائی آگے بڑھیں اس سیگمنٹ میں جو اسی طرح سے تین سو پاؤنڈ کے ساتھ اپنی جو ڈونیشنز ہیں بیس بچوں کے جو کیموطرفی سیشنز ہیں ان کے حوالے سے اپنی یہ ڈونیشنز انشاءاللہ پیش کر رہے ہیں انڈس ہاؤسپیٹل کے مختلف کام ہیں ناظرین کرام ہم یہ اس پہ فوکس کے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں لیکن مزید کیا کچھ ہے کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں ابراہیم بھائی اس حوالے سے جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں اور آپ اپنی کاؤز ڈونیشن ہارڈ لین پر ساتھ جاری ہو ساری رکھیں دیکھیں انڈس ہاؤسپیٹل ہیلت نیٹ ورک دوہزار ساتھ میں اسٹیبلش ہوا تھا اور اس کے بعد سے اب تک یہ مطلب ایک ہاؤسپیٹل سے جس کا آغاز ہوا تھا آج کہاں پر موجود ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیں کہ یہ دیکھیں ہاؤسپیٹل کے کچھ سائن ہیں کچھ ریجنل بلڈ سینٹرز ہیں یہ پرائیمری ہیلت کیر کے یونٹس ہیں پھر اس کے ساتھ میں فیزیکل ریہیبیلٹیشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں اور ایک ڈیزیز بیسٹ آؤٹریش پروگرام ہے تو یہ پاکستان کا جو نقشہ ہے یہ نیچے سندھ ہے آپ کو بہت سارے اس طریقے کے سائن نظر آ رہا ہوں گے دیکھیں یہ میں اس لیے بھی بتانا چاہا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جو مارکس ہیں وہ مارکس کیا ہیں یہ ریڈ کلر کا جو سائن ہے اس کے مطلب یہ کہ ایک بڑا ہاؤسپیٹل ہے جس کو ترشری کیر ہاؤسپیٹل کہتے ہیں جس کو ہم سیکنڈری کیر ہاؤسپیٹل کہہ رہے ہوتے ہیں بڑا ہاؤسپیٹل ہے اس کے ساتھ میں یہ گرین کلر کے جو سائن نظر آنے یہ بلڈ سینٹرز ہے یہ بلڈ سینٹر نہ صرف اس بات کی یقین دہانی کرتے ہیں کہ جو صاف خون وہاں پر موجود ہے اسکرین ہوا خون موجود ہے اور خون کے جو کمپوننٹ جس مریض کو چاہیے وہی کمپوننٹ اس کو لگائے جائیں گے کیونکہ کچھ مریضوں کی ریکوائرمنٹ مختلف ہوتی ہے دوسروں کی مختلف مختلف ہوتی ہے پاکستان میں جو غیر میاری خون انفیکٹڈ خون کی فرامی ایک بہت کامن مسئلہ ہے اور نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ جو خون اس وقت موجود ہے بلڈ ہے وہ کنزمشن کے لیے سیف نہیں ہے تو وہ نہ صرف مطلب وہ جب بلڈ ٹرانس فیوجن کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد ہوتا یہ کہ بہت سارے دیگر انفیکشن بھی کسی کی باڈی کے اندر چلی جاتے ہیں تو یہ الحمدللہ انڈس ہاسپٹل کے اپنے بلڈ سینٹرز ہیں کہ جہاں نہ صرف وہ والنٹریلی بلڈ کی کلیکشن کرتے ہیں بلکہ اس کے بعد جن مریضوں کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے وہ مریضوں کو ان کو وہی بلڈ فرام کیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ میں جو یہ آپ کو لائٹ بلو کلر کے سائن نظر آئیں گے پرائیمری ہیلتھ کیر کے یونٹس ہیں اورنچ کلر کے یلو کلر کا جو سائن ہے یہ آپ کو ہیلتھ کے آؤٹریچ پروگرامز ہیں اور اس کے ساتھ میں بلو کلر کے جو سائن نظر آئیں گے آپ کو یہ فیزیکل ریہیبیٹیشن کے وہ سائن کے وہ یونٹس ہیں کہ جہاں پر پروسٹیٹک لیمز بنتے ہیں اور مریضوں کو پروسٹیٹک لیمز پروائیڈ کی جاتے ہیں کوئی جو ہم نے جو لاسٹ پروگرام کیا تھا کوئی چوب میں آپ یہ دیکھیں بے تحاشا آپ کو یہ اس طریقے کے کیونکہ سندھ کی حالت اور بلوچستان کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے ہیلٹ کی فیسلیٹیز کے حوالے سے اور آپ کو یہ بہت سارے سائن نظر آئیں گے کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائمری ہیلٹ کیر یونٹس بھی موجود ہیں اس میں مختلف شہروں کے نام ہیں گاؤں کے نام ہیں تھرپارکر ہے متلی ہے سجاول ہے بدین ہے ٹنڈو محمد خان ہے کراچی ہیدرباد ٹھٹا سیون مٹیاری ٹڈو علیار سانگر اس کے ساتھ میں شہید بے نظیر آباد ہے جامشورو ہے دادو ہے نوشیرہ فیروز خیرپور سکھر لاکانہ گھوٹکی اور یہ پھر جیسے جیسے ہم اوپر کی طرف چلے آتے ہیں تو یہ صدرن پنجاب کی جو بیلٹ ہے اس بیلٹ کے اوپر جتنے اس طریقے کی مختلف فیسلیٹیز ہماری بنی ہوئی ہیں تو ان کا ایک پورا نیٹ ورک ہے پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں بلوچستان میں گوادر میں یہ ریڈ کلر کا جو سائن نظر آتا ہے یہ ایک بڑا ہسپٹل گوادر میں ابھی اسٹیبلش کیا ہے انڈس ہسپٹل نے وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر لزبیلا اور اس کے ساتھ میں خوزدار اور پھر مختلف اس کے بہت سارے خاران اور نوشکی ہے مستونگ ہے سبی ہے کولو بولان نصیر آباد جھل مکسی جیکباباد ٹھیک ہے اسی طریقے سے ڈیرہ بکٹی اور پھر یہ قلعہ سیف اللہ پشین موسخل زیارت کوئیٹا کوئیٹا میں ایک اور یہ جو ہسپٹل ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اسی طریقے سے پھر آپ اوپر کے پی کا جو علاقہ ہے کے پی کے علاقے میں آپ کو نظر آئیں گے ڈیرہ اسماعیل خانے بنو ہے ٹانک ہے اس میں پھر آپ اوپر چلے جائیں تو دیر بنیر اور مردان سوابی نوشیرہ اور اس کے ساتھ میں پشاور چار صدہ پھر آپ پنجاب جو دیکھیں گے پنجاب کے اندر کوریج ہے اور اسی طریقے سے آزاد کشمیر میں باسپور میں آپ کو ایک بلو کلر کا سائن نظر آئے گا جو ایک منی ہسپٹل پرائمری ہیلپ کیر کا ایک بڑا یونٹ وہاں پر الحمدللہ آزاد کشمیر کے اندر رن کر رہا ہے اسلام آباد میں کچھ ڈیزیز بیسٹ آؤٹریس پروگرام ہے اسی طریقے سے آپ کو بلکل اوپر ٹاپ پہ دیکھیں گے تو یہ گلگت بلتستان اور اسکردو اور خپلو اور یہ خپلو جو ایریاز ہیں جو یہ سارے وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر انڈرس ہسپٹل کی مختلف فیسلیٹیز موجود ہیں اور اس میں کہیں پر پورے بڑے ہسپٹلز ہیں کہیں پرائمری ہیلپ کی اوپر کام ہو رہے ہیں کہیں پر فیزیکل لیہیبلیٹیشن سینٹر ہیں کہیں پر جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کڈنی سینٹرز ہیں ٹھیک ہے کڈنی کے ہسپٹلز ہیں کہیں پر ماں اور بچے کی سہت کے اوپر کام ہو رہے ہیں کہیں سیف برت پہ ڈیلیوریز کے اوپر کام ہو رہے ہیں ان میں سے بہت سارے ادارے اس طریقے کے ہیں کہ جو ٹی بی کے اوپر ملیریا کے اوپر ہیچ آئی وی کے اوپر ہیپٹائٹس کے اوپر ڈیابیٹیز کی منیجمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ یہ دیکھیں پنجاب کی یہ جو پوری ہمیں ساؤٹ سے لے کر نوٹ تک اور سنٹرل پنجاب میں بہت سارے ہمیں سائن نظر آتے ہیں جس میں ملتان بھاولپورے راجنپورے بھونگے رحیم یار خان مظفرگر ملتان ٹھیک پھر اس میں ہم اوپر کی طرف چلے جائیں تو ساہی وال میں اوکارا میں قصور ہے اسی طریقے سے رائی ونڈ لاہور شیخ پورا فیصلہ باد سرگودہ سیالکورد گجروالہ راول پنڈی اسلام آباد ٹھیک ہے کوہٹ اب اس میں کچھ جگہوں پر چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں اور کچھ جگہوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے ہاسپٹلز وہ الحمدللہ وہ ساری کی ساری سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں ناظرین یہ جو پورا نیٹ ورک ہے اس پورے نیٹ ورک کے اندر اس پورے نیٹ ورک میں یہ آپ کچھ میں ناظر دیکھ رہا ہے انڈس ہاسپٹل کے مختلف جو ادارے ہیں کہیں بڑے ہاسپٹلز بنے میں بہت ہی زبردست ہاسپٹل جو انشاءاللہ آئندہ نسلوں کو ہیلتھ کیئر پروائیڈ کر رہے ہوں گے سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں اور کچھ جگہوں پر چھوٹے چھوٹے موبائل یونٹس ہیں بسز جو جاتی ہیں غریبوں کے علاقوں کے اندر یہ پرائیمری کیئر کا یونٹ ہے کنٹینر کے اندر انڈس ہاسپٹلز نے اپنے منی ہاسپٹلز قائم کیے ہیں تو آپ اگر یہ دیکھیں یہ بوٹ کے اوپر کوئی تصور نہیں تھا کہ ان علاقوں میں بوٹ پہ ایک ہاسپٹل مریضوں کے پاس جائے گا اور جا کر ان کو ٹریٹمنٹ پروائیڈ کرے گا یہ سب کچھ کس طریقے سے ممکن ہوا یہ ایک موجزہ ہے اللہ رب العزت نے ڈاکٹر عبدالباری خان اور ان کے ٹیم سے یہ کام لیا کہ انشاءاللہ 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 ہم اپنی زندگیوں کے اندر ایک ایسا پاکستان دیکھیں گے کہ جو سہت مند پاکستان ہوگا اور یہ سلسلہ آگی کی طرف بڑھا ہے اس پورے نیٹورک کے اندر اس وقت الحمدللہ تقریباً کوئی چھے ملین مریضوں کا ہر مہینے علاج کیا جاتا ہے اور کسی ایک مریض سے بھی چارج نہیں کیا جاتا کسی ایک مریض سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارے پاس اس کو پے کرنے کے لیے ان ٹریٹمنٹس کو پے کرنے کے لیے اس کے اس کے فائننشل مینز موجود ہیں یا نہیں ہیں تو انشاءاللہ ہم سب نے مل کر اس کو آگے کی طرف بڑھانا ہے آپ بھلے سے اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں کینسر کی ٹریٹمنٹ کے اندر تین سو پاؤنڈ سے انشاءاللہ بلکل کینسر کے ٹریٹمنٹ کے اندر استعمال ہوگا بچوں کی ٹریٹمنٹ میں آپ ڈیر سو پاؤنڈ سے اگر ایک سیف برٹ سیف ڈیلیوری کا اعتمام کر رہے ہیں تو یقین مانیے کہ یہ صرف ایک ماہ اور بچے کی زندگی بچانے کا عمل نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے اس کا کہ یہ پورا جو نیٹورک کی اس پورے نیٹورک کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں یہ شمال سے لے کر جنوب تک ٹھیک ہے جو پورا نیٹورک ہے نورٹ سے ساؤت تک کی جو پورا نیٹورک ہے جہاں پر آپ کو مختلف ادارے نظر آ رہے ہیں اور یہ اس اسی طریقے سے پنجاب میں اسی طریقے سے آزاد کشمیر میں گلگت بلکستان کے اندر بلوچستان میں سن میں جتنے ادارے ان سب اداروں کے اندر آپ کا یہ جو نائنٹی پاؤنڈ کا اتیا ہوگا اس کو اس یقین کے ساتھ اس امید کے ساتھ ٹھیک ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی اس کو قبول کر لے اس طریقے سے کہ میرا حصہ اس پورے نیٹورک کے اندر پر جائے کوئی آج بھائی کوئی بہن ضرور اس طریقے کی موجود ہوں گی جو یہ کہیں گے کہ جی میں اپنی پراپرٹی جو ہے وہ انڈس ہاسپیٹل کو وقف کرنا چاہتا ہوں وقف کرنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے میں میرا جو پاکستان میں گھر ہے وہ بچے اب تو اس کے اندر اس کا بہت زیادہ انٹرس نہیں ہے تو اس پراپرٹی کو اس گھر کو اس بلڈنگ کو اس زمین کو میں انڈس ہاسپیٹل کو دینا چاہتی ہوں یہ پورا نیٹورک تاکہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی فیسلیٹی بنا لے اسی طریقے کا کوئی پرائمری کیئر یونٹ بن جائے کوئی ڈیزیز بیس آؤٹریچ پرورگرام بن جائے کوئی ٹی بی کا سینٹر بن جائے کوئی ملیریا کا سینٹر بن جائے کوئی ہپیٹائٹس کے اوپر اس کے اوپر کام ہو رہا ہو کئی کینسر کی ٹریٹمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہو تو آپ دیکھیں جس طریقے سے بھی کچھ ہمارے بہن بھائی اس طریقے کے موجود ہیں یقیناً موجود ہیں یقیناً آج کی اس اپیل کے اندر اس رات میں اس بڑی رات کے اندر یقیناً بہت سارے ایسے بہن بھائی ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ میں اپنے والد کے نام پر والد کے نام پر کوئی صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہوں اب وہ صدقہ جاریہ کیا ہو سکتا ہے ہاسپٹل کا ایک پورا روم یہ جو نئے ہاسپٹل بن رہا ہے اس میں ایک پورا روم ان کے نام پر ڈیڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے ایک کیا ہو سکتا ہے ان کے نام پر ایک ایک جو ایکسر کی مشین ہے وہ مشین ڈونیٹ کی جا سکتی ہے لاکھوں لوگوں کی ٹریٹمنٹ ہزاروں لوگوں کی ٹریٹمنٹ ایک ایک مشین سے ہو رہی ہوتی ہے ان کی شفا کا وسیلہ انشاءاللہ آپ بن جائیں گے آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا تو جس طریقے سے بھی کرنا ہیں اپورچنٹیز بہت ساری موجود ہیں کال کریں کال کر کے ہم سے بات کریں 02079938082 اگر آپ کے گھر میں آپ کے خاندان میں آپ کے دوستوں میں کوئی کینسر کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہو کینسر کے اس موزی مرز سے کوئی گزرا ہو جو جس طریقے سے کسی بہن کے کسی ماں کے کسی بچے کی ٹریٹمنٹ کے دوران اس کے سر کے بال اتر گئے ہوں اور اس کے بعد وہ اپنے سر کو چھپانے کے اوپر مجبور ہو گیا ہو تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ کس قدر کرپ سے گزرائے کس قدر آزمائی سے گزرائے ان تین سو پاؤنڈ سے ان تین سو پاؤنڈ کی ڈونیشن سے انشاءاللہ آپ بیس بچوں کے لیے کیموں کا سیشن اسپانسر کر سکتے ہیں تین ہزار پاؤنڈ سے انشاءاللہ آج کوئی اس طریقے کا کوئی بھائی بہن ضرور آئے گا جو یہ کہے گا کہ میں بیس نہیں بلکہ میں دو سو یونیٹ اسپانسر کروں گا دو سو کیموں کے سیشن اسپانسر کروں گا انشاءاللہ تو ایک کالر بھی امیسی موجود ہے بلکل کالر ہیں ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں جی کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت میں زخاة کے پیسے کرنا چاہتا ہوں تھا انڈس کو تو میں پاکستان بجوانا چاہتا ہوں تھا تو میں نے آج تی وی پر ابھی دیکھا آپ کا ایڈ آ رہی ہے تو پاکستان بجوان دیں گے یہاں پر آپ کو دے دیں آپ یہیں دے دیں گے انشاءاللہ تو پاکستان ہماری ریگولر فنڈنگ چل رہی ہوتی ہے بہت سارے پروجیکٹس ہم سپورٹ کرتے ہیں انڈس کے مختلف پروجیکٹس تو جس پروجیکٹ میں آپ کہیں گے انشاءاللہ اسی طریقے سے ہو جائے گا تو ٹھیک ہے میٹرو بینک میں یہ میرے پر دیٹیل تو آگئی ہیں تو میں زخاة کے پیسے وہ اس میں بینک کے ذریعے میں اپر ٹرانسپر کر دے تھا ہوں کہ میں بالکو ٹھیک ہے یہ میٹرو بینک کی ڈیٹیلز آپ کو انڈس کی یہاں پر نظر آ رہی ہیں سکرین کی اوپر مگر آپ میٹرو بینک جو ہے نا وہ یہ ساؤ سال میں ہے ہمارے ساؤ سال میں تو وہ اس میں جمع کرا سیتے ہیں دیرٹ جا کے کیش اچھا کیش وہ عام طور پر بہت سارے بینک نہیں لے رہے ہوتے مگر یہ کہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ادروائز جو آن لائن ٹرانسپر ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ آپ آن لائن ٹرانسپر کر سکتے ہیں زیادہ اچھا ہوگا کہ آپ کی جو نمبر ہے نا 02079938082 ریڈ کلر سے جو آ رہا ہے اس نمبر پر کال کر لیں انشاءاللہ کال کر کے آپ بتائیں گے تو وہ پھر ہمارے جو والنٹیئرز ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے اپنا نمبر ضرور وہاں چھوڑ دیں اس میں گرامی کیا ہے آپ کا مزفر قریشی میرا نام ہے مزفر قریشی صاحب اچھا آپ ساؤت آل سے بات کر رہے ہیں مزفر بھائی بہت شکریہ آپ نے کال کیے تو آپ کچھ انڈس ہسپٹل سے آپ کی پہلے سے کچھ آگائی ہے جو نیٹ پر کے میرے پاکستان میں کراچی میں میری عزیز ہیں پاکستور پاکستان میں میرے ہیں تو وہ سارے بہت انڈس کی وہ بہت بتا رہے تھے کہ بھی کیا خدمات ہیں ان کا انپرویو بھی بھیجا کرتا تو وہ مجھے وہ بتا رہے تھے تو بہت چل رہی تھی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کسی کے ذریعے وہاں پاکستان پیسے بجوا دوں گا کیش تو وہ پھر وہاں جا کے جمع کرا دیں گے تو ابھی میں سوچ رہا تھا تو ابھی آپ کا یہ آگیا میں ایڈ آگئی تو اس میں چلو سلائیڈ چل رہی ہے تو اس میں بھی آسانی ہو جائے کہ چلو یہیں سے میں بہت ہوں گا بلکل آپ یہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ اپنی کانٹیک ڈیٹیز شور دیں گے بینک اکاونٹ سے بینک اکاونٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اور انشاءاللہ وہ انڈس ہسپٹل کو اور اگر آپ ٹیکس پہ آ رہے ہیں تو گفٹیٹ بھی اس کے ساتھ میں ایڈ ہو جائے گا انشاءاللہ ٹیکس تو نہیں ہم تو اب ریٹائیڈ ہو گئے ہیں بس ٹیکس کیا دیں گے ٹیکس سے ریکاوری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ رکھے آفیت کے ساتھ رکھے کسی کا محتاج نہ بنے آمین آمین سم آمین بس یہ دعائیں اس عمر میں تو دعائیں چاہیے ہوتی ہیں اور کیا یہ ہمارے جو ہے برننگ اپ میں جو امگول شرک کی مسجد ہے جو اس کے امام جو ہے نا جو میری برکودار ہیں ماشاءاللہ ہاں تو یہ میرا بڑا کنیکشن رہا ہے اس میں تو میں چاہتا تھا کہ انڈسٹ والوں کو بھی اس ساتھ ڈالا جائے بلکو ٹیک تو میں ٹھیک ہے میں ابھی کون کرتا ہوں مظفر بھائی آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر ضرور چھوڑ دیے گا انشاءاللہ گمگول شریف بھی وزٹ ہو جائے گا ان سے بھی کچھ تعروف ہو جائے گا کچھ لنگ بن جائے گا اسی طریقے سے راستے سے راستہ رابطے سے رابطہ بنتا ہے انشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ خیر ناظرین دعاوں کی رات ہے یہ آج کی رات دعاوں کی رات ہے ایک دوسرے کی دعائیں سمیٹیں اور انشاءاللہ ان مریضوں کی جو دعائیں ہیں یہ دعائیں بھی ان کی دعاوں کے بھی انشاءاللہ ہم سب ہم سب کو ضرورت ہے ایک دوسرے کی دعاوں کی خاص طور پر یہ مریضوں کی دعائیں جو ہوتی ہیں جو آپ نے خاتون کا کلپ دیکھا ہے نا اور اس خاتون نے جس طریقے سے وہ روڑ ہو کر دعا کر رہی ہے کہ جن لوگوں نے اس کی ٹریٹمنٹ کی اور جن لوگوں نے جس طریقے سے ان لوگوں نے آگے بڑھ کر اور یہ بات کہیے ان ڈاکٹرز نے یہ بات کہیے کہ کس طریقے سے بلڈ کی ارینجمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم خون کا انتظام کہاں سے کریں گے بلڈ کینسر کے اندر مبتلا ہو کر وہ خاتون کا بچہ وہاں ہاؤسپیٹل کے اندر پہنچا ہے اور اس وقت وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب یہ خون کا انتظام کیسے ہوگا وہ بچہ تو اس کو تو صرف بخار تھا ٹھیک ہے وہ بچہ بخار کی تکلیف میں مبتلا تھا اس کو ہاؤسپیٹل کے اندر پہنچنے کے بعد یہ بات پتا چلی کہ یہ تو بخار کوئی عام بخار نہیں ہے بلکہ یہ تو آپ کے بچے کوئی بلڈ کینسر ہے ڈائگنوز ہوا تو اس کے بعد کس طریقے سے اب یہ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے اور اس مریض اس مریضہ اس ماں اس بچے اس خاندان کی جو دعائیں وہ دعائیں یقینا ہماری تقدیر بدل سکتی ہیں ہماری اگر کوئی کسی قسم کی کوئی آزمائش ہے تو ان آزمائش کو کسی بھی قسم کی جو تکالیف ہیں ان کو دور کر سکتی ہیں اور اس کے لئے ناظرین کرام آج کی عظیم رات جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے اس عظیم رات کی برکتیں ان کو ساسا سمیٹھتے چلے جائیے الحمدللہ آپ لوگ پھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے الحمدللہ جو باتچیت کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری اور ساری ہے اللہ کریم آپ میں سے ہر ایک کو جزائے خیر بھی عطا فرما ہے اور برکتیں بھی عطا فرما ہے اس کے لئے ناظرین کرام آپ لوگوں نے کال کرنی ہے وہ نمبر ہے جس پہ آپ لوگ کال کر رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ مزید انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں یہاں پہ ہماری جو باتچیت ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ خاص طور پہ دیکھیں ناظرین کرام یہ جو راتیں ہیں جو عظمت برکت والی راتیں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے اور خاص طور کے اوپر اب یہ رمضان و مبارک بلکل یعنی آپ دیکھیں روکس صاحب کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو پہلے بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ رمضان شیف آئے گا پتہ نہیں کسہ سے روزے رکھ پائیں گے کیا ہوگا کسہ سے ہوگا اور پھر دیکھتے ہم رمضان کے اختدام پہ پہنچیں بخت دخارہ کے وقت بہت تیری سے گزر رہا ہے اور ہم رمضان جو آتی ہے اکثر موقع لوگوں سے یہ سنتا کہ بہت تیری سے گزر گئی ایسا ہی ہے اور اس رمضان میں بھی یہ ہوا ہے اور یہ چند لمحات رہے گئے ہیں جس میں جیسے قریشی صاحب بتا رہے تھے کہ اب وہ اپنا ریٹائرمنٹ کا تیاری کر رہے ہیں اللہ ہی جانتا ہے کس کی عمر کتنی ہے مگر آج کی موقع ہے اور جو جو اپنے عالم لوگ ہیں کہتے ہیں کہ جو آپ کے باس وقت آج حاصل ہونا اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں ملکل اور لیلت القدر کی رات سے پہتر رات میں ہو نہیں سکتی اور اگر آپ کوئی بھی طریقے سے کسی کی آپ اپنی یہ سوچ لیں کہ آپ اپنا انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ کسی کے نام پر کر رہے ہیں مگر اس کو رب تعالیٰ آپ کو دے گا واپس انشاءاللہ اور اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں بالکل ہے صحیح ہم لوگ یہ دعای مانتے ہیں جو بہترین دعای ربنا آتینا فی الدنیا حسنا تو واقعینا زبان عذاب النار تو ہم اس دنیا میں بھی خیوز مانگتے ہیں اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق یہ ہلپ کریں گے تو ایک طریقے سے اللہ کا کام کرنا ہی ہے ازاکہ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہی اس دیکھ ان کا کام کرا جائے ایسے یہ تو فینٹاسٹک اپورچنیٹی ہے اور جسے قریشن صاحب نے ابھی کرا اور یاپ کا جو صوابہ ملٹیپلا ہو جاتا ہے آپ تو جو بھی دے رہے ہیں نائنٹی پاؤنڈ 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 جو بھی آپ دے رہے ہیں وہ اوپر والا ملٹیپلا کرتا ہے ٹوئنٹی سیون ٹائنس اسی سال کی عبادت کی برابر اقناعت ہوتی ہے اگر لینے تو قدر مل گئی تو تو اگر آپ سوچ لیں گے اگر آپ کی آج کی ڈونیشن یا آپ کی آج کی خیرات جو بھی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے تو اسی سال کے برابر اس سے بہتر جی خیر امن الف شہر بلکل تری ایسی سال چار مہینے جو ہے وہ بنتے ہیں وہ جو ایک ہزار مہینے جو اللہ رب العزت تکرن حکیم کے اندر اشارت فرما تو ناظرین کرام بلکل اس بابرکت گھڑی کے اندر ان بابرکت رمحات کے اندر جہاں پہ آپ اپنے ذکر و فگر کر رہے ہیں اپنی عبادات کر رہے ہیں وہیں پہ آگے بڑھ کر آپ نے اپنی جو ڈونیشنز ہیں ان کو بھی کنٹینیو کرنا ہے اللہ کی حضور دعا بھی مانگتے رہیں اللہم انکہ افوون تحب العف وفعفوانا اللہم انکہ افوون تحب العف وفعفوانا اللہم انکہ افوون کریم تحب العف وفعفوانا یا رحمانو یا رحیمو یا کریم ناظرین کرام ان بابرکت گھڑیوں کے اندر جب آپ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر مختلف کارہائے خیر کر رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی جو مختلف جو ڈونیشنز ہیں ان کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے میں آپ کے پاس یہ ایک بہترین ایک اپورچونٹی اور موقع ہے کہ آپ یہ جو کارہائے خیر ہیں ان کے اندر انشاءاللہ اپنا حصہ لے اس کے لیے آپ کال کر دیں zero to zero seven nine nine three eight zero eight two وہ نمبر ہے جس کے اوپر آپ کال کر کے مختلف حوالوں سے اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں اچھا اس میں یہ خاص چیز یہ دیکھیں کہ جیسے آپ کے پاس ایک اپورچونٹی اور موقع ملتا ہے ناظرین کرام کہ آپ ایک بڑے نیٹورک کے اندر جب اپنی ایک ڈونیشن پیش کرتے ہیں شامل کرتے ہیں تو اس سے جو بہت سارے مختلف پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کا یہ ایک حصہ کہیں پہ کسی مریض کے علاج ہو رہے ہیں کہیں پہ کسی بچے کی جان بچائی جان رہی ہے کہیں پہ کسی ماں کی جان بچائی جان رہی ہے کہیں پہ کسی بزرگ کی جان بچائی جان رہی ہے تو یہ تمام تر چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت آپ کو بھی ساتھسٹ اجر اور ثواب ساتھسٹ عطاف فرمارا ہوتا ہے تو ان بابرکت راتوں کے اندر ان شاء اللہ اور خاص طور پر آج کس بابرکت رات کے اندر میں چاہوں گا کہ جتنے بھی آپ میں سے ہمارے بھائی بہنیں وہ مزید آکے بڑھیں جنیشن ہارڈ لائن پر ساتھ آپ کی کالز کا سلسلہ مجاری رہنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ ان آخری عشرے کی ان راتوں کے حوالے سے فرما کہ فلطمی سوحا فلاشلہ واخر کہ لیلت و قدر کو اس آخر کی ان دس راتوں کے اندر تلاش کرو اور اس میں سے یہ اہم ترین یہ بابرکت تلین آخر کی یہ چند راتیں جو ہمارے پاس رہ گئی ہیں اسی کے اندر ناظرین کرم ہمیں اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے جہاں پہ ہم عبادات کر رہے ہیں ذکر و فکر کر رہے ہیں جہاں پہ ہم مختلف طرح کے نیک عامال کر رہے ہیں وحیم پر یہ انفاق بھی سبیل اللہ کا جو عمل ہے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر دو چیزیں بار بار ذکر فرمائے ایک طرف اشارت فرمائے اقیم الصلاة نماز قائم کرو دوسری طرف فرمائے نماز کی جہاں پہ ادائیگی کا حکم دیا گیا تو اس کے اندر جتنے بھی حقوق اللہ ہیں وہ سارے کے سارےanıست کے اندر آیا تھے اور دوسری طرف جو آت از زکاہ ہے زکاة ادا کرو اس کے اندر جتنے بھی حقوق اللہ عباد ہیں وہ سارے کے سارے ہیں اس کے اندر آیا جاتے ہیں آپ اپنے فیملی کے اپنے والدین کے اپنے بہن بھائیوں کے جو حقوق ہیں آپ ان کو بھی پورا کریں ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو دوسرے ہمارے جو بھائی بہنیں جو اس وقت مشکلات کے شکار ہیں کہیں پر بھی ناظرین کرام آپ الحمدللہ بھرپور طریقے سے مختلف جگہوں پر آپ لوگوں نے ڈونیشنز پیش کی ہیں جہاں پہ جس نیت جس ارادے کے ساتھ آپ شامل ہوتے ہیں اللہ کریم آپ کو اس کی برکتیں آتا فرمائے رب طرح آپ کے لئے خیر کا معاملہ رکھے اور یہ جو جو کارے خیر آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے اندر یقیناً آپ کے لئے یہ ایک اپورچونٹی ہے ایک موقع ہے اس سے آپ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائنا عمومی طور پر بھی صدقے کے حوالے سے اس کی تلقین کی اس کی جو فضائلیں اس کو بیان کیا لیکن خاص طور پر ان راتوں کے اندر اس کا عجر ثواب وہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تو ایسے میں جب اللہ رب العصد کی رحمت اپنے بندوں کی جانب ہو یعنی لیلت القدر کو لیلت القدر کیوں کہا جاتا ہے مختلف اس کی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ اس قدر اللہ رب العصد کے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے کہ زمین پر جگہ گویا تنگ پڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر کون حضرت جبریل علیہ السلام دگر ملائکہ کے ساتھ وہ زمین پر آ رہے ہوتے ہیں اور ناظرین کرام اس ببرکت پر رات کی عظمتوں کو پیشہ نظر رکھتے ہو میں چاہوں گا کہ یہ اس آور کے اندر بھی اسی طرح سے 90 پاؤنڈ کے ساتھ آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے اور اپنی جو ڈونیشن ہے ایک ماہ کے لیے تین مہینے کے راشن اس کے حوالے سے آپ پیش کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ 150 پاؤنڈ کے ساتھ ایک ماہ اور بچے کی جان بچا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ آگے بڑھتے ہیں اور 300 پاؤنڈ کے ساتھ مختلف آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں آج کسی رات کے اندر آپ مختلف حوالوں سے کوئی ایسا بھی میرا بھائی کو بین آگے بڑھ سکتا ہے جو یہ کہہ کہ جی ایک پورے ایک مہینے کے لیے میں نے ایک جو موبائل میڈیکل سنٹر ہے اس کو میں نے سپورٹ کرنا ہے اور وہ 5000 پاؤنڈ کی ایک بڑی رقم ہے لیکن یہ دیکھے کہ اس دوران کترے سارے لوگ ان کی جانیں بچائی جاری ہوں گی اور مختلف حوالوں سے اس سلسلہ آگے بڑھ رہا ہوا تو ابھی تعلق کتنا جو ہے وہ انڈس کا یہ کام قصہ سے جاری ہے کتنا بڑا امپیکٹ ہے ہم تو کچھ محدود ان چیزوں کے حوالے سے ظاہر آج ان پروجیکٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آجے دیکھے ناظرین ایسا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے اور یقیناً ہونا بھی چاہیے کیونکہ انڈس کی جو ابتداء ہے وہ ابتداء کراچی سے ہوئی تھی پہلا ہسپٹل کراچی میں تو بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انڈس کا کوئی ہسپٹل کراچی کے اندر ہے تو اب بات اس سے بہت آگے جا چکی ہے الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر میں نے آپ کو پاکستان کا میپ دکھایا ہے جس میں جگہ جگہ پر انڈس کے سارے یہ پروجیکٹس موجود ہیں اور اس میں اگر ہم تھوڑا سا نمبر کے حوالے سے بات کر لیں کہ کس طریقے سے تو یہ دیکھیں یہ میپ ہے یہ جو میپ ہے پاکستان کا اس میپ کو دوبارہ میں ایک مرتبہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اس کے باقی بتاتا ہوں کہ بینیفیشریز کتنے یہ سندھ میں نیچے بدین اور سجاول اور جو ماتلی ہے وہاں سے لے کر اور اوپر گلگت بلتستان اور جس کو کہتے ہیں اسکردو اور اس میں اگر آپ ایسٹ اور ویسٹ میں دیکھیں تو یہ قصور اور روکارہ اور ملتان مزفرگر یہ پوری جو ہماری سدن پنجاب کی بیلٹ ہے اسی طریقے سے پختولخواہ کے مختلف حصوں میں یہ ہمیں مختلف کلینکس اور مختلف اس طریقے کے ڈیزیز بیسٹ آؤٹریچ پروگرام ملتے ہیں پھر یہ وہ بورڈر ہے جو ایران کے ساتھ پاکستان کا لگتا ہے جس میں گوادر لیز بیلا اور یہ پورا خاران اس میں جگہ جگہ پر انڈس ہاؤسپٹل لیں اب ریٹ کلر کے جتنے ہیں وہ اس کا مطلب یہ کہ وہاں ہاؤسپٹلز انڈس نے بنایا ہے گرین کلر سے جہاں پر یہ آپ کو سائن نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ بلڈ سینٹرز بنائے میں پرائمری ہیلتھ کیر کا ایک پورا نیٹورک کی لائٹ بلو کلر سے اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے فیزیکل ریہیبیلٹیشن سینٹر جہاں انڈس اپنے پروسٹیٹک لیمز پروڈیوس کرتا ہے اور ان لوگوں کو جن کی امپیٹیشن ہوتی ہوتی ہے ہاتھ کٹ چکے ہوتے ہیں پاؤں کٹ چکے ہوتے ہیں ان کو وہ آرٹیفیشل لیمز پروائیڈ کرتا ہے آرٹیفیشل لیگز آرٹیفیشل جو ہینڈز ہوتے ہیں وہ پروائیڈ کرتا ہے اور اسی طریقے سے یہ آپ کی جو یلو کلر کے سائن دیکھیں گے بہت سارے آپ کو یلو کلر کے سائن نظر آنے ہیں اس پورے میپ کے اوپر یہ نیچے سے لے کر اوپر تک اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سارے آپ کو یہ وہ یلو کلر کے سائن نظر آنے ہیں کہ جہاں کہیں پر ٹی بی کے اوپر کام ہو رہا ہے کہیں ملیریا کے اوپر کہیں ہپٹائٹس پر کہیں اچ آئی وی کے اوپر اور یہ سارا جس کو ہم کہتے ہیں پریونشن اس بیٹر دین کیور ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا کام ہو رہا ہے پریونشن کے اوپر کہ جہاں پر مریض ہیں اور جہاں پر ان کو بچایا جا سکتا ہے ان کو ٹریٹمنٹ کے ساتھ میں اویرنس کیریٹ کی جا سکتی ہے تو ناظرین اس کا حصہ بننا ہے اور اس کے جو نمبرز ہیں کچھ وہ نمبرز میں آپ کے ساتھ اگلی سکرین کے اوپر شیئر کرتا ہوں دیکھیں کوئی تقریباً ساڑھے تیرہ ملین آؤٹ پیشنٹس ویزٹ ہوئے ہیں انڈس ہاسپٹل کے اس پورے نیٹور کے اندر ٹھیک ہے نمبرز دیکھیں آپ ساڑھے تیرہ ملین کے قریب بولو گے تھرٹین ملین ان پیشنٹس اب تک سرف کیے گئے ہیں پندرہ سے زیادہ ملین ففٹین پوائنٹ سیون ملین لوگوں کی ڈائیگنوستکس وہ ہوئی ہیں مختلف قسم کے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوئے ہیں لیبارٹریز کے اندر الٹرا ساؤنڈز ہوئے ہیں بلڈ ٹیسٹ ہوئے ہیں مختلف قسم کی سکریننگ ہوئی ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ کسی کو کیا بیماری ہے کیا پرابلم دے ٹو پوائنٹ نائن ملین جو بلڈ آرینجمنٹ ہے وہ کی گئی ہے تقریباً تین ملین جو بلڈز ہیں وہ پروائیڈ کیے گئے ہیں ان پیشنٹس کو اور یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو سکرین بلڈ ہیں جو جس کو کہتے ہیں سیف بلڈ کیونکہ یہاں ان کنٹریز کے اندر تو سیف بلڈ جو کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے پاس یہ کونسپ نہیں ہے کہ بلڈ بھی کنٹامینیٹڈ ہو سکتا ہے جو پروائیڈ کیا جارہا ہے کسی پیشنٹ کو مگر پاکستان میں بدقسمتی سے نائنٹی پرسن سے زیادہ جو بلڈ ہے وہ سیف نہیں ہے ہیومن کنزمشن کے لیے بارہ ہزار سے زیادہ وہ بچے ہیں جن کی کینسر کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے چوبیس ہزار سے زیادہ وہ پروسٹرٹک لیم پروائیڈ کیے گئے ہیں جو مختلف لوگوں کو پاؤں اور آہات جن کے امپوٹیشن ہو گئی اور یہ جو پرائیمری ہیلتھ کیئر کا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بسس کے اوپر کلینکس چھوٹے چھوٹے کلینکس مختلف جگہوں پر بنے ہوئے ہیں یہ نو ملین سے زیادہ سوہ نو ملین وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ان پرائیمری ہیلتھ کیر یونٹس کے اندر یہ سرویسز پروائیڈ کی گئی ہیں اور اس کے بعد ایک اور تیسری آپ جو سلائیڈ ہے اس سلائیڈ کو بھی میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو انڈس ہاسپٹل کا سفر کس طریقے سے ٹھیک ہے اور یہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ نائنٹین ایٹی سکس میں ڈاکٹر باری صاحب نے اور ان کے دوستوں نے یہ سوچا کہ ایک ہاسپٹل بنایا جائے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا دوہزار سات میں یہ پہلا ہاسپٹل بنائے اور اس کے بعد دوہزار آٹھ میں نو میں دس میں اور یہ پھر کس طریقے سے یہ آگے بڑتا رہا ٹھیک ہے ایک ہاسپٹل سے کس طریقے سے دوسرا ہاسپٹل بنا اور دوہزار جو دوہزار سات میں جو سفر ہوا تھا شروع یہ آج دوہزار تئیس تک کی پوری ٹائم لائن ہے اس پوری ٹائم لائن میں ایک ایک اچیومنٹ وہ اس بات کی زمانت ہے اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ یہ سفر جب ایک بلکل زیرو سے جہاں پر اسٹارٹ ہوا تھا اور آج یہاں تک پہنچا ہے تو انشاءاللہ اس نے پورے پاکستان کے اندر پہنچنا ہے اس نے پورے پاکستان میں پہنچنا ہے اور مفتور میاری علاج فراہم کرنا ہے اب اگر میری اور آپ کی آج کی اس بابرکت رات میں آج کی اس بڑی رات کے اندر ہر رات الحمدللہ اس رمضان المبارک کی وہ بابرکت رات ہے اور آج کی بہت سارے لیلت القدر آج اس کو تلاش کر رہے ہیں تو اگر اس کے اندر ہمارا ایک حصہ شامل ہو جائے اس پورے نیٹورک کے اندر جو دوہزار ساتھ سے شروع ہوا تھا آج پاکستان کی مختلف علاقوں کے اندر پہنچ چکا ہے اور سارے کے سارے کیاں انسانوں کی زندگیاں بچانی ہیں وہ مریض کے جو سسک سسک کر اینیاں لگڑ لگڑ کر مر جاتے ہیں اپنے علاقوں کے اندر گاؤں میں دہاتوں کے اندر جنہیں یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ ہاسپٹل کہاں پر ہے اور ہاسپٹل کس طریقے سے پہنچا جائے گا وہ ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ یہ کہنا ہے کہ تمہیں کسی بڑے ہاسپٹل میں اپنے بچے کو لے کر جانا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میرے پاس تیس روپے نہیں ہیں کہ میں اپنے گھر واپس جا سکوں تم یہ بات کر رہے ہو کہ مجھے کسی بڑے ہاسپٹل میں لے کر جانا ہے تو ان لوگوں کے لیے تو یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کو آپ ہم یہاں پر بیٹھ کر یوں کے یورپ کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے ناظرین ایسے پورست آف دا پور لوگوں کو آج ہماری یہ جو زکاة اور صدقات سے انشاءاللہ ایک نئی زندگیاں ملیں گی ایک لائف چینجنگ اپورچنٹیز ان کو پروائیڈ کی جائیں گی تو یہ میری اور آپ کے لیے اپورچنٹی ہے میرے اور آپ کے لیے خوش خسمتی ہے خوش بختی ہے کہ اگر میرا اور آپ کا پیسہ اللہ رب العزت اس کے اندر قبول فرما لے تو ناظرین آگے بڑھیں اور ڈونیشن ہات لائن پہ کال کریں 02079938082 وہ نمبر ہے جس پہ کال کر کے آپ اپنا اپنا ڈونیشن انشاءاللہ پیش کریں گے اچھا جب آپ یہ ساری ڈیٹیلز بتا رہے تھے نا ابراہیم بھئی تو میں یہ سوچ رہا تھا ان لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے 1986 کے اندر بالکل اس وقت آغاز کے اندر ڈاکٹر عبدالباری صاحب کے ساتھ تعاون کیا ہوگا ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے شک کیا ہوگا کہ بھئی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسے پاسیبل ہے ہیلتھ کیرز وہ اتنی ایکسپینسیو ہے اگر آپ نے شروع کر بھی لیا تو اس کو سسٹین کرنا مشکل ہوگا یہ ہے وہ ہے لیکن اس کے بعد وہ نمبر کس طرح سے وہ الحمدللہ بڑھتے بڑھتے اور اب آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں تک یہ بات آپ پہنچی ہے وہ لوگ جو اولین شامل ہوئے آپ یہ دیکھئے کہ ان کے لیے کتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے کتنی بڑی عظیم ان کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ اپورچونٹی اور موقع عطا فرمایا اور ناظرین کرام یہ سارا کچھ یہ ممکن کس وقت کے اندر ہوتا ہے جب آپ لوگ آگے بڑھتے ہیں جب آپ لوگ آگے بڑھ کر اپنے ڈونیشنز پیش کرتے ہیں یہ کام تو آگے چل رہے ہوتے ہیں مگر ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم آگے بڑھ کر انشاءاللہ اس کے اندر شامل ہوں اچھا جب ہم یہ خاص طور پر ان بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو کینسر کے مریض یہ ماسوم بچے ہیں جو کینسر کے شکار ہیں آپ ان کے ساتھ جو تعابون کریں تو کس طرح سے وہاں پہ الحمدللہ آپ کے تعابون کے ساتھ ان کی زندگیاں بدل رہی ہیں یہ 300 پاؤنڈ کی ہے جو آپ ڈونیشنز پیش کر رہے ہیں ذرا یہ ویڈیو فوٹیج ملائزہ کیجئے پھر انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے مریم سف دیرہ سال کی تھی جب مجھے پتا چلا کہ میری بیٹی اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے مشکل جگ لڑ رہی ہے ایک دن مریم کے پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف ہوئی جب میں نے ٹیسٹ کروایا تو وہ ہوا جس کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ وہ وقت تھا جو مجھے پتا چلا کہ میری بیٹی مریم کو کینسر ہوا ہے اس وقت کو سمجھی نہیں آرہا تھا بس میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور اللہ سے دعا کی کہ یہ اللہ پاک مجھے میری اولاد کا غم نہ دکھائیے گا لگ رہا تھا کہ وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے وہ وقت میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بہت زیادہ مشکل کا تھا سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کینسر کا پتہ چلنا ایک جگہ لیکن ٹریٹمنٹ کی جرنی اس سے بھی زیادہ بینفل تھی کبھی باری ایک تو کبھی کیمو تیریفی اور اس کے سائر ایفیکس آئی سٹل ریمیمبر جب ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اپنے سر کے سارے بال کٹوا لو تو مجھے بہت ہونہ آیا تھا مجھے اپنے بال بہت پسند تھے اور ساتھ اس بات کی بھی ٹینشن تھی کہ شاید وقت ختم ہو رہا ہے میں کل دیکھ باؤں گی یا نہیں مجھے ہر وقت پین رہتا تھا اور وقت تو گزرتا ہی نہیں تھا تو سائیکو سوشل دیپارٹمنٹ نے مجھے کہا کہ کوئی ایکٹیویٹی چوز کر لو پینٹنگ چوز کرنے کی وجہ سے مجھے پین بھولانے کا راستہ مل گیا مائنڈ ڈائیوارڈ ہو جاتا تھا اور پھر میں نے اپنی پینٹنگز ایکزیبیشن میں سیل کی جس کی ساری ارننگ میں نے اندس ہاؤسپیٹل کو دے دی تھی اس طرح مجھے موقع ملا کہ میں دوسرے کینسر کے بچوں کی مدد کر سکتا ہوں میں اب تک 40 پینٹنگ سیل کر چکی ہوں میری ہر پینٹنگ میں ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے جو میری جارنی کے ڈیفرنٹ پیزز کو ریفلیک کرتی ہے لیکن ان سب کا پرپس صرف ایک ہے اندس ہاؤسپیٹل میں کینسر کے بچوں کے لیے فن ویس کرنا اندس ہاؤسپیٹل میں الحمدللہ اس کے ٹریٹمنٹ بہت اچھا چل رہا ہے یہاں کے سٹاف اور ڈاکٹرز نے اس کو بہت موٹیویٹ کیا ہے اور میں انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید کرتی ہوں کہ مریم یہاں سے شفایاب ہو کے نکلے گی اور اپنی باقی زندگی انشاءاللہ نارمل اور صحت مند بچوں کی طرح گزارے گی میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ہاؤسپیٹل کی بنانے والے اس ہاؤسپیٹل کو چلانے والے اور یہاں کا سارا سٹاف اور سارے ڈاکٹرز پر اللہ کی خاص رحمت ہو اور ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سرخورو کرے آمین ناظرین کرام تیرہ سال کی ماسوم بچے جس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کینسر ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی کہ جتنے بھی خواب ہیں ارمان ہیں وہ ٹوٹنے میں کو اسے بلکل بکھر رہے ہوتے ہیں اور ایسے میں آپ جیسے ڈونرز کی تعاون کے ساتھ جب الحمدللہ اس کی علاج اور اس کی ٹریٹمنٹ کا ایک سلسلہ آکے بڑھتا ہے تو یہ آپ کے لیے خوبصورت الحمدللہ عمل بھی ہے ناظرین کرام دیکھیں الحمدللہ آپ لوگ وہ ہیں جو اہل غزہ کا درد محسوس کرتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے ہم نے کل رات غزہ کے حوالے سے بات کی اس سے پہلے پورا ہفتہ ہم مختلف جو پروجیکٹسیں غزہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم کل پھر جو غزہ کے مختلف جو پروجیکٹسیں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کر رہے ہوئے آپ ان کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں کیوں کیا رشتہ ہے آپ کے ان کے ساتھ دین کا رشتہ ہے ایمان کا رشتہ ہے اور اللہ کریم آپ کو اس کا عجر اور ثواب عطا فرمائے وہاں پہ آپ جب معصوم بچوں کے دیکھتے ہیں کہ ان کو اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا جب آپ وہاں پہ ان معصوم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم زخمی ہے جب آپ معصوم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس علاج کے لیے رقم موجود نہیں ہے جب آپ ان کو ہسپیٹلز کے اوپر زمین کے اوپر پڑا دیکھتے ہیں تو آپ ان کے لئے دکھ درد محسوس کرتے ہیں اللہ کریم آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے یہ بھی ہمارے بھائیے بہنے ہیں ان کے لئے بھی ہمیں سوچنا ہے ان میں سے بہت سارے وہ بچے ہیں جن کے والدین کے پاس یہ آپشن ہوتے ہیں کہ یا تو ان کو کھانا دیں یا ان کے لئے علاج کروائیں تو وہ پھر علاج نہیں کرواتے ہیں ان کو صرف کھانا وہ بھی تھوڑا بہت ایک وقت کا جو کھانا ہے وہ ان کو کسی طرح سے مشکل کے ساتھ وہ پورا کر کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں ناظرین کرام اللہ رب العزت آپ کو برکتیں دے رب تعالیٰ آپ کے لئے خیر کا معاملہ کرے ان ببرکت گھڑیوں کے اندر جب آپ اللہ رب العزت کی رحمت کی جانے متوجہ ہو رہے ہیں ناظرین کرام یہ ایک اپورچونٹی ہے یہ ایک موقع ہے جس سے آپ نے فائدہ اٹھانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فقط ہماری بات جتنا رہے دیکھیں پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دیکھیں آج کی جو رات ہے اس کی عظمت آپ کے سامنے موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے الحمدللہ آپ ان کے ساتھ سپورٹ کر سکتے ہیں ہلپ کر سکتے ہیں اگلے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر کوئی اور ہمارے بھائی کو بھی انشاءاللہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر جو اپنی ڈونیشنز ہیں ان کو ساتھ ساتھ کنٹینیو کریں آپ قصہ سے نائنٹی پاؤنڈ کے ساتھ نائنٹی پاؤنڈ کے ساتھ آپ جو تین ماہ ہیں ان کو آپ پورے مہینے کا جو راشن ہے وہ فرام کر پا رہے ہیں یہ وہ مدرز ہیں کہ جو غزائی قلت کا ایک طرح سے شکار بھی ہوتی ہیں ان کے پاس ہیلتی ڈائیٹ نہیں ہوتی اور خاص طور پر اس ایکسپیکٹنگ مدرز پھر ان کو مختلف طرح کی کمپلیکیشنز وہ ان کے شکار ہو جاتی ہیں تو آپ آگے بڑھ کر میں یہ چاہتا ہوں پھر کے بعد نماز کے لیے جانا ہے آپ وہاں پہ جا کے قیام اللیل کریں گے عبادات کریں گے اللہ کریم آپ کو برکتہ ادا فرمایا آپ اپنے بچوں کے ساتھ گھر کے اندر موجود ہیں اللہ رب العزت آپ کا سایہ ان بچوں پہ بھی قائم و دائم رکھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظر کرم یہ جو ایک دکھ درد اس کو محسوس کرنا یہ بھی ہماری سے مداری ہے ان معصوم بچوں کے لیے اپنا کردار ادا کرنا یہ بھی ہماری سے مداری ہے اور وہ قصہ سے کر رہے ہیں نائنٹی پاؤنڈ کے ساتھ آپ شامل ہو رہے ہیں الحمدللہ آپ اس کے اندر آکے بڑھیں آپ ہنڈر پاؤنڈ کے ساتھ آپ کہتے ہیں جی میں جو ہے وہ دس بچوں کے لیے یہ جو کیمو تھراپی کی جو سیشن سے وہ کرنا چاہتا ہوں آپ ماشاء اللہ ان ببرکت راتوں کے اندر ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں اب انڈرس ہاؤسپیٹل اس کا تو سارا فوکس جو ہے وہ ہیلت کے حوالے سے ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک جو ہے وہ صدقے جاری ہے کہ یہ پروجیکٹ کرنا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں جی میں نے اس میں شامل ہونا ہے تو آپ ہنڈرنٹ ففٹی پاؤنڈ کے ساتھ آپ دس بچوں کی جو کیمو تھراپی سیشن سے ان کے اندر انشاءاللہ شامل ہو تین سو پاؤنڈ کے ساتھ آپ بیس بچوں کی ان سیشن کے اندر شامل ہو رہے ہیں لیکن ناظرین کرم یہ وہ وقت ہے یہ وہ لمحہ ہے کہ جس کے وقت ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اللہ سے اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے اور اللہ کی ان بندوں سے اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اگلا کون سا ہمارا بھائی کو بہنے میں چاہتا ہوں کہ بریک سے پہلے کہ مجھے بتایا جائے کہ ہمارے پاس صرف اور صرف چھے منٹ واقع ہیں کوئی اور ہمارا بھائی کو بہن انشاءاللہ آگے بڑھیں یہاں پہ بھی ڈونیشن ہارلائن پہ بھی تاکہ آپ کی جو کالز ہیں ان کا سلسہ جاری ہو ساری رہے آپ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت کے اندر انشاءاللہ آگے بڑھ کر یہ عمل کریں گے رب تعالیٰ آپ کو اس کی برکتی عطا فرمائے یہ کوئی اتنی یعنی تھوڑا بہت یہ لگتا ہے کہ اس کو سمجھنا سمجھانا زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن کوئی اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ جب ہمارے خود پہ پڑھتی ہے تھوڑی سی بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہاں پہ ان بچوں کے لیے بھی ہمیں بچوں کو بکھار ہوتا ہے رات کو یا تبیت سینی ہوتی تو اس کنٹری کے اندر تمہارے پاس فون لائن ہے ہم فون اٹھا کے فون کر لیتے ہیں ڈاکٹر کا جواب آ جاتا ہے اس کے باوجودی تین تین چار چار گھنٹ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور صرف معمولی سی بخار کے لیے ہم لوگ بے چین ہوتے ہیں کہ بچے کی تکلیف ہم لوگ محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کبھی بھی کبھی پاکستان جانے کا اگر موقع نہیں ملا آپ کو یہاں نوکلی بھی دیکھ لیا کہ آپ جب جاتے ہیں ہسپیٹل کے اندر خاص طور پر بچوں کی ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو چہرے پر تکلیف ہوتی ہے وہ عام آدمی بھی محسوس کر سکتا ہے جو بچے کی تکلیف ہوتی ہے بچے کیونکہ ان کے پاس وہ اظہار کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ رو رہے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے پر آپ ایموشن پر ہیں وہ ٹرانسینٹ کرتے ہیں آپ فوراں محسوس کر سکتے ہیں وہ جو پروجیکٹ آپ بتا رہتے ہیں کہ ماہوں کو غزہ دینے کیلئے تو اب تو یہ دنیا بھر میں اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ پریونشنی اس بیٹر دن کیوں یعنی کہ آپ شروع سے مریض کو جو ہے جڑ سے نکال دیں اور کیونکہ ماہ جو ہوتی ہے اکثر میں دیکھتا ہوں کہ چاہرے ٹھیک شوہروں وہ ماہ کی بچوں کی باتیں کر رہتے ہیں ماہ سمجھ لیں کہ گھر کا پلر ہوتی ہے جو شوہر ہوتا ہے جو کام کرنے جاتا ہے چاہے ماہ کام بھی کیوں نہ کرتی ہو ایسا میں نے آج دیکھا ہے خاص طور پر ماہیڈیویلپنگ کانٹریز ہیں وہاں پر تو اس سے زیادہ ہے ماہ کے بغیرے گھر نہیں دیتا اور اگر آپ گھزا دے دیتے ہیں ماہ کو اور اس کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ایک جو روپے آپ خرچہ کرتے ہیں آپ خرچ کرتے ہیں پرائمری کے روپے وہ اگر آپ ہسپیل تک پہنچ جاتے ہیں تو کچھ سترہ سے لے کے ستہائیس گناہ بڑھ جاتا ہے یعنی کہ آپ اسی وقت حینل کر لیں اور اس بورے سفر جو تکلیف محسوس ہوتی ہے خاتون کو یا بچوں کو یا فیملی کو اس کا تو آپ ازالہ لگائی نہیں سکتا ہے پیسے کے ساتھ سے کہ کتنی تکلیف ہے کیا ہے تو it's very important کہ آپ یہ زیادہ رکھیں کہ یہ جو ہم لوگ ہیں صرف زیادہ نہیں آپ کسی بھی اپنے خاندان کی طرف دیکھنے اپنے بچوں کی طرف دیکھنے اپنی خود کی طرف سوچنے کہ جب بیماری آتی ہے تو آدمی کتنا لاچار ہوتا ہے آپ چاہیے ڈاکٹر ہوں چاہیے کچھ بھی ہو جب آپ کی اوپر آتی ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ لاچار ہیں اور کوئی چیز کہیں سے بھی مدد آ جائے تو اس وقت ہم لوگوں کو موقع ملا ہوئے کہ اس بابر کترات کے اندر اس بابر کترات مہینے کے اندر تھوڑی سی قربانی دے کے اور اگر آپ زکاة نکال رہے ہیں اس مہینے میں تو بے شمار لوگ آتے ہیں اور بے شمار opportunities ہوتی ہیں آپ equally distribute کر کے کہ تھوڑا سا بھی حصہ ضرور ہے تاکہ جسا آپ کو نیٹورک کا جو چارٹ دکھائے گیا تھا آپ یہ سوچیں کہ یہ پورا ایک دریا ہے اس کے اندر آپ نے کئی بھی کترہ ڈال دیا یہ کس حصے میں پہنچے گا آپ کو نہیں پتا مگر definitely پہنچ چکا ہے اور اس کا کئی بھی فائدہ ہوگا اس کا آپ کو بیٹھے بیٹھے اس کا فائدہ مل رہا ہے یہ آپ کی آپ سمجھ لیں insurance ہے اس دنیا کے لیے بھی تو اس کی سوچنے کی ضرورت ہے آپ کو جہاں تک بچوں کا تعلق ہے جب میری باری صاحب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی وہ یہی پر فنڈ ریزنگ میں ہوئی تھی وہ اس وقت مجھ کو احساس نہیں تھا مگر میں جب کہا تھا ہسپٹل میں جب دیکھا جب بچوں کو تو جو معصوم بچے ہوتے ہیں وہ جب ایک جسے بھی ماریا کا پہ سنا کہ جب بتایا گیا کہ آپ کو cancer ہے تو سب سے پہلا تو خیال یہ آتا ہے کہ ذہن میں کل دیکھوں گی یا نہیں دیکھوں گی کل کا دن ہے یا نہیں ہے تو وہ جو سائیکلوجیکل ایفیکٹ پڑتا ہے اس کا تو اللہ ہی رہم پہ آپ سوچ نہیں سکتے جب کسی کو اپنے عزیز کو پتا چل جاتے تو آپ کے خود کیوں پر یہ گزر رہے ہوگی تو آپ سوچیں کہ سائیکلوجیکل ایفیکٹ کا کیا حثر ہوتا ہوگا اور شاید آپ نے نوٹ نہیں کرا یا کرا ہو امید ہے گینڈس والوں نے انلاج تو رکھا تھا مگر ماریا کے سائیکلوجیکل ایفیکٹ بھی انہوں نے سوچا کہ پیٹا آپ اپنا کس طریقے سے کریں گے تاکہ آپ کچھ سوچیں گے نہیں کچھ کریں گے نہیں تو آپ کا ذہن تو بیماری کے اوپر ہی پھسا ہو رہے گا بلکل ایسا ہے اور بیماری اس کے سوال آپ کو جو لے جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ماریا کا نا صرف علاج ہوا اس کا ایک ہونر بھی نکالا گیا جس کے ذریعے اس نے اور لوگوں کے بھی مدد کری الحمدللہ یعنی بچوں کو جو ہے وہ ہر حوالے سے ان کو ساتھ ایک زندگی کی جو ایک ہوپ ہے وہ بھی ساتھ فرام کی جاری ہوتی ہے ناظرین کرام یہ انڈیس ہاسپیٹل جن 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 جگہوں کے اوپر کام کر رہے ہیں ان میں سے بہت سارے وہ جگہ ہیں جو شاید ہم پاکستانی ہوتے ہوئے بھی ہم نے شاید کبھی ان کا نام بھی نہ سنا ہو جہاں تک وہاں پہ جانا تو پھر وہ اور دور کی بات ہے اور ان میں سے کئی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ پہ پہنچنا انتہائی دشوار ہے خاص طور پر یہ جو جی بی کے کچھ علاقے جو یہاں پہ ہم نے دیکھے ہیں جو اس میں موجود ہیں وہاں پہ پہ پہنچنا روڈ جو وہاں پہ ہیں وہ ابھی طرح اس طرح سے نہیں ہے کہ ایزیلی وہاں پہ جو ہے وہ ایکسس کی جا سکے لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ یہ سلسلہ وہاں پہ جاری ہو ساری ہے ناظرین کرام یہ اللہ کے کام ہے یہ اللہ رب العصد کے کام ہے یہ کام تو کبھی رکتے نہیں ہے یہ آگے بڑھتے جاتے ہیں ہمارے لیے یہ ایک اپورچونٹی ہم اس کے اندر شامل ہو جائیں آپ کی یہ جو ایک ڈونیشن اس کے اندر شامل ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ پنجاب کے کسی دور دراز گاؤں کے اندر کسی معصوم بچے کی جان بچا رہے ہو آپ کی ایک ڈونیشن یہ نائنٹی پاؤں کے ساتھ آپ جو اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے سندھ کے کسی دور دراز علاقے کے اندر ایک بزرگ خاتون اس کی جان بچا رہی ہو آپ یہ جو ایک ڈونیشن پیش کرتے ہیں جس کے اندر آپ ہنڈرن ففٹی پاؤں کے اندر اپنی ایک ڈونیشن پیش کر رہے ہوتے ہیں بلوشستان کے کسی دور دراز علاقے کے اندر وہاں پر ایک ماں اور اس کی بچے کی جان بچانے کے حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہو آپ کی یہ ایک جو ڈونیشن جو آپ تین سو پاؤں کے ساتھ بیس بچوں کے لیے فرام کر رہے ہوتے ہیں یہ کشمیر سے لے کر خیبر پختونخواہ اور سندھ اور بلوشستان کے کسی دور دراز علاقے کے اندر وہاں پر ان معصوم بچوں کی جانے بچانے کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کے کام ہے ناظرین کرام الحمدللہ یہ جاریوں ساری ہیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے وہ معاملہ آگے بڑھاتا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے بریک کی طرف بھی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ احمد بھائی اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ احمد بھائی کیا آلے آپ ٹھیک ہے الحمدللہ جی فرمائیے گا کیا کیا نہ چاہیں گے ہم لوگوں کے طرف سے 300 پاؤنڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ احمد بھائی اللہ تیرافی ٹریٹمنٹ الحمدللہ الحمدللہ آج کی اس عظیم رات آپ 300 پاؤنڈ کے ساتھ ان 20 بچوں کی اس کینسر کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اپنی ڈرنیشن پیش کر رہے ہیں اللہ کریم اسے قبول و منظور فرمائے اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کو آپ کے اہلیہ محترمہ کو مکمل صحت تنرستی سلامتی کے ساتھ اپنے بچوں پر قائم و دائم رکھے اور رب تعالیٰ آپ کو زندگی کے اندر بار بار رمضان و مبارک کی برکت ساتھیں نصیب فرمائے 90 پاؤنڈ ایکسپیکٹنگ بردرز ماشاءاللہ 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 اللہ کریم اسے بھی قبول و منظور فرمائے اور اس کی برکت سے آپ کے جو مرہومین ہیں اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور یہ اللہ کریم آپ کے لئے دنیا و آخرت کے اندر خیر کا ذریعہ بنائیں از اگرام بریک کی طرح بڑھ رہیں we'll continue after this break انشاءاللہ السلام علیکم hope is like colors موسیقی an early savings plan is one of the most satisfying rewards you can give yourself build an islamic portfolio that suits you and your family over the long term choose from equity property income assets or one of our hallmark balanced products from just £100 per month or a £5,000 initial investment you too can start your journey of reward call oasis directly oasis commitment unwavering my dear beloved brothers and sisters we invite you to join this year's children of war walk this ramadan in a city near you these beautiful children that you see here in northern syria deserve much more inshallah your fundraising target will be £200 this will provide two ramadan food parcels to families in need in emergency zones like syria yemen gaza and afghanistan we urge you to register today at muslimhounds.org.uk paying your zakat through action for humanity allows you to purify your wealth while delivering life-saving aid to the world's most vulnerable join us during this time for unity and donate your zakat to the most vulnerable today hungry alone and defenceless we've travelled to some of the most difficult places to reach them our food parcels have enough food for widowed mothers to give their children an iftar and suhoor every day for the month of ramadan be the one please donate to the world can you تیبا فاؤنڈیشن یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ تیبا فاؤنڈیشن دنیا بھر میں لاکھوں افراد بھوک غربت خوشکسالی اور دیگر قدرتی افات کا شکار رہتے ہیں اور رمضان المبارک بھی ان کے لیے کچھ مختلف نہیں ہوتا گزشتہ برس یوکے آئی ایم نے چودہ ممالک میں آپ کی مدد سے رمضان کے مبارک مہینے میں ساٹھ ہزار لوگوں تک آپ کی بھیجی گئی امداد پہنچائے اس سال ضرورت مند کہیں زیادہ ہیں اپنے انداد یوکے آئی ایم کے ذریعے مستحقین تک پہنچا کر ان کے چہروں پر خوشیاں بکھی رہیں ابھی رابطہ کیجئے لوگاڑھوں تک پہنچ Okay beans just 45lb we will create enduring change offering the gift of vision to those who struggle to see join us this ramadan by illuminating lives as we go beyond compassion بھوک اور مفلسی سے پریشان دکھی انسانوں کی مدد عظیم نیکی ہے رمضان المبارک میں مستحق روزہ داروں کے افطار اور سہر کا انتظام کریں اور بے شمار نیکیاں اکٹھی کرنے کا بندوبست کر لیں صرف پچاس پاؤنڈ سے ایک خاندان کو مہینے بھر کا راشن مہیا کریں اپنے اتیات کے لیے کال کریں ہماری ڈونیشن ہات لائن پر ابھی ویزٹ کریں الخدمت UK.org جذبہ جنون سے بڑھ کر علاج دوا سے بڑھ کر احساس محبت سے بڑھ کر تعلق وشتے سے بڑھ کر کیونکہ انڈا سے ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجئے پہلے سے بڑھ کر رمضان کے اس بابرک مہینے میں اپنوں کا ساتھ مل جائے تو خوشیوں کو چار چاند لگ جاتے ہیں ہیرا فوڈز کی جانب سے آپ کو اور آپ کے تمام رشتہ داروں کو اس ماہ رمضان کی خوشیاں مبارک ہیرا فوڈز یہ ازان اورفن ان نیٹس کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے لندن اور اس کے مدافعات میں عشاء کی ازان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ واللہ واللہ عن عبداللہ بن عمر بن العاص انہ سمع النبی صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صل علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا اللہ لی الوسیلت فإنها منزلت فی الجنة لا تنبغی اللہ لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون اناہو فمن سأل لی الوسیلت حلت له الشفاعة حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم ازان کی آواز سنو تو جواب دو اسی طرح جس طرح معزن پکارے اور اس کے بعد میرے اوپر درود و سلام بھیجو اور جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازے فرماتا ہے اور اس کے بعد میرے لئے تم وسیلہ کی دعا کرو اور وسیلہ ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے بندوں کے لئے رکھا ہے جو کسی اور بندے کو مقام نہیں دیا گیا اور میری یہ امید ہے کہ اللہ یہ مقام مجھے عطا کرے گا اور جس نے میرے لئے مقام وسیلہ کی دعا کی تو اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول 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 اللہ موسیقی موسیقی تُو اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا یہ ازان اورفن ان نیٹس کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے موسیقی 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 ہم ظاہرہ اپیل کر رہے ہیں تو آپ آج کیسے یہاں پہ موجود ہیں آپ کیا کس حوالے سے لوگوں کیا مسئل دے رہے ہیں تو کل میں نے ایک فنڈریزنگ پیج بنائی ہے وہ کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے تھی اور میرا ٹارگٹ ہے ٹو تازم پاؤنڈز تو سب پلیز ڈونیٹ جنرسلی کر لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے تو ناظرین کرام دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں مصطفی جیمالی اور آپ کی ایج کیا بیٹھیں نائن نائن ایرز اولڈ ہیں ہم ماشاءاللہ اور وہ ان کے جو فنڈریزنگ پیج ہے دو ہزار پون ان کا ٹارگٹ ہے اور وہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو جو خاص طور پر جو بچے موجود ہیں وہ بھی کال کر کے مصطفی سے ساتھ بات بھی کریں اور اس حوالے سے جو اپنے میسیج ہے وہ بھی دیں دیکھیں بچوں کو ایک اس طرح کی ایکٹیوٹی کے اندر مصروف کرنا جو ان کے لیے ایک پوزیٹیو انرجی ان کو دے رہی ہو تو یہ بہت ہی ایک اچھا عمل ہے تو اس چیز کو انشاءاللہ پیشے نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ آگے بڑھیں اور اپنی جو ڈونیشن سے ان کو ساتھ ساتھ کنٹیلیو کریں ابھی جیسے بلکل بریک سے پہلے ہمارے ساتھ ایک ڈونر شامل ہوئے تھے جنہوں نے تین سو پاؤنڈ کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہے کینسر کی اس کے حوالے سے پیش کیے ساتھ ساتھ انہوں نے نائنٹی پاؤنڈ تین ماہوں کے لیے ایک مہینے کے جو راشن ہے وہ بھی پیش کر دیا تو الحمدللہ یہ بھی ایک اپرچونٹی اور موقع ہوتا ہے کہ آپ یہ مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر شامل ہو رہے ہوں تو اس وقت کے اندر اب ہم یہ چاہے گے کہ مزید یہ سلسل ناظرین کرام جاری ہو سارے رہے ہیں یہ دیکھیں ایک ببرکت رات ہے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے اس رات کی جو عظمتیں ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھیں اور اپنا کردار جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس خیر کے اندر انشاءاللہ شامل کرتے چل جائے تو ابراہم بھائی ظاہر ہے ہمارے پاس یہ دونوں اپرچونٹیز ہیں موقع ہیں لیکن اس کے اندر میں خیال میں یہ بہترین ایک وقت ہے کہ جہاں پہ ہماری یہ بات چاہے تو وہاں پہ آپ لوگوں کی کالز جو ہیں وہ بھی ناظرین کرام ساتھ جاری رہنے چاہیے یہاں پہ بھی ڈونیشن ہارلائن پہ بھی اور خاص طور پہ مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو دیکھتے ہیں مصطفیٰ آپ کے فرنڈز میں سے کون جو ہے وہ پہلے کال کرتے ہیں شامل ہوتے ہیں یہاں پہ اور یہ اس حوالے سے جو کنٹیبیوشن ہے وہ بھی بیش کر رہے ہیں اس کے ادعوہ بھی ناظرین کرام دیکھیں اس وقت کے اندر ابھی تھوڑی دیر کے اندر آپ نے نماز تراوی کے لیے چلے جانا ہے نماز تراوی پہ جاتے ہیں اس سے قبل آپ انشاءاللہ ایسا کار خیر کریں کہ جو ان معصوم بچوں کے جانے بچانے کے حوالے سے جس کا ایک خوبصورت آپ کی کنٹیبیوشن ہو جائے تمہارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں انشاءاللہ ان کو ہم ساتھ شامل کر لیں گے جی کالر السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ماریکم السلام رضیع شاہ صاحبہ اللہ رب العزت آپ کو برکت ہے آپ فرمائے اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے آج کی عظیم رات ہے برکت رات ہے رضیع شاہ صاحبہ اور آپ ماشاءاللہ اپنی زکاہت پے کر رہے ہیں خاص طور پر ان معصوم بچوں کے لیے اللہ رب العزت اسے قبول و منصور فرمائے اس کی برکت سے رب تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی محتاجی سے عزوری سے محفوظ فرمائے رکھے اور جو بھی آپ کی پریشانیاں تکالیف بیماریاں ہیں رب تعالیٰ انہیں دور فرمائے اور خیر و آفیت سے تدرستی سلامتی آپ کا مقدر و نصیب فرمائے بہن آپ کس پروجیٹ میں اپنا عصر ڈالنا چاہ رہی ہے کینسر کی ٹریٹمنٹ میں جہاں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ایک امپورٹنٹ ہے وہاں آپ بلکل ٹھیک ہے بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ آپ انشاءاللہ یہ جو دوسرا نمبر ہے نا 02079938082 اس پہ انشاءاللہ ساتھ کال کر لیجئے اور وہاں پہ آپ اپنی ہی ڈونیشن پیش کر دیجئے الحمدللہ آج کی اس ببرکت رات کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو بھی چونے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائی ہے تو یہ کارے خیر ہے ناظرین کرام اس کو آپ نے ساتھ سے جاری و سارے اٹھنا یہ کالز کا سلسلہ یہ انتہائی ضروری ہے آپ کو پتہ رہے ہیں کہ جب اگر کوئی بندہ اس کی صحت ٹھیک نہ ہو اور گھر کے اندر کوئی بیمار ہو جائے تو اس وقت کے اندر سب سے پہلے کیا کوشش ہوتی ہے اگر سیچویشن جو ہے وہ ہوتی چیلی جاری ہو تو فوراں ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمولنس کو کال کریں اور ایمولنس کو اگر اس وقت کے اندر وہ کال وہ اگر اس پر ڈیلے ہو رہا ہو تو کس قدر تشویش لاحق ہوتی ہے اس وقت آپ کی یہ جو کالز ہیں یہ ان معصوم بچوں کے لیے ہیں جو کسی ہسپیٹل کے باہر شاید کھڑے ہیں اور منتظر ہیں کہ ان کے علاج کے لیے یہ 50 پاؤنڈ یہ 90 پاؤنڈ یہ 200 پاؤنڈ یہ ان کے لیے ان کے جو علاج کی ضروریاتیں ان کو پورا کر لیتے تو جہاں پہ آپ اہل غزہ کے لیے ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے آگے بڑھتے چلے آئیں اللہ کریم اسے برکتیں آپ کو برکتیں عطا فرمائے ان کے لیے رب تعالی خیر کا معاملہ فرمائے وہیں پہ آپ آگے بڑھیں اور اس کار خیر کے اندر بھی جو اپنی ڈونیشنز ہیں اس کو ساتھ ساتھ جاری ساری رکھیں انڈیس ہسپیٹل ڈاٹ آگ ڈاٹ یوکی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ بھی آپ اپنی یہ ڈونیشنز پیش کریں اور یہ جو کارہائے خیر ہیں ان کے اندر اپنا کردار ادا کرتے چلیں مزید ایک اور کالر بھی موجود ہے ان کو ساتھ شامل کر لیتے جی کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ 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 بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے اللہ پاک سوان کی برکتہ دیا ہے سو ماشاءاللہ ہمیشہ ایک آرہائے خیر کرنے پہ انہیں وہ اسٹیم سا فورڈ نے واسطہ بھی نہ بچیاں علاج واسطہ بھی یہ ڈونیشن پیش کیتی ہے اللہ پاک اس کی قبول فرمائے اللہ رب العزت سوان کی صحیح تندرستی سلامتی عطا فرمائے جو بیماری ہے پریشانی ہے اللہ کریم اس کی دور فرمائے اللہ کریم آپ کو مکمل صحتیابی عطا فرمائے آمین اللہم آمین بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرن احسن الجزات سوان اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا مہتاج نہ کرے صحت عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے جی نیکس کولر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جی وارکم سلام کیا تھے آپ بھائی سب ٹھیک ہیں الحمدللہ بلکو ٹک ٹاک آپ کیسی ہیں جی جی اللہ کا شکر ہے آپ سب کو میری طرف سے اسلام مبارک ربزان شریفی میں نے پہلے بھی فون کیا تھا میں احسان اللہ صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں احسان اللہ صاحب مجھے جسمیس کر دیتے ہیں مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں احسان اللہ صاحب سے میں بات کرنا چاہتی ہوں پلیز اگر بات کرنا چاہیں تو صحیح سے کریں نہیں کرنا چاہتے ہیں پہلے بتا دیں اللہ کریم آپ کو برکتت آپ بات کر رہی ہیں اللہ رب العزت آپ کو برکتیں دیں اور وہ جو ارگنائزیشن ہے وہ ظاہر ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود تھے جن کے ساتھ آپ نے یہ تعاون کیا تھا اور آپ نے ان کو بھی بات بتائی تھی اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے کہ الحمدللہ آپ کا جو وہ مکان ہے وہ بھی تعمیر ہو چکے آپ کے بیٹے کا اللہ رب العزت سے قبول و منظور فرمائے میں اندازہ کر سکتا ہوں رمضان کے مہینے کے اندر آپ کو اپنے بیٹے کی یاد زبارہ تازہ ہوتی ہے ماشاءاللہ وہ انتہائی نیک بچہ تھا رمضان اور مبارک کے مہینے کے اندر اس کا انتقال ہوا رب تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ کی امانت جو آپ نے ایک اور ارگنائزیشن ان کے ساتھ پیش کی تھی سیریا کے حوالے سے وہ الحمدللہ وہ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ان کے جو ڈیٹیل ہے جے قول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرسا بس اللہ تعالیٰ کو صحت ادا فرمائے آج آپ کی یہاں ہمارے ساتھ ہونا تھا مگر آپ کی صحت اس بار کی اجازت نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مشکلات سے تکالیف سے آزمائشوں سے آپ کو محفوظ رکھے آمین آمین میں بھی مس کر رہا ہوں ہر سال آپ کے ساتھ ہوتا ہوں آج بس میری بدقسمت ہی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں دے پایا مگر مجھے امین ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ دے رہے ہیں الحمدللہ مجھے یہ بھی اندازہ ہوا ہے خوربود کے ہمارا ننم جاہد بھی آپ کے ساتھ ہے مصطفہ جی ما شاء اللہ ارے واہ ما شاء اللہ پھر تو آپ کو کچھ اور شخص کی ضرورت نہیں ہے سٹوڈیو جی کیونکہ یہ جہاں جاتے ہیں یا کچھ چکمگاتے ہیں اور لوگ ما شاء اللہ جن کو دیکھ پاس ہوں بہت شکریہ سپرہم بھی آپ کے سننے والوں کو میں اتنا کہوں گا کہ جو بہتباب جن سے میں ہمیشہ رابطہ کرتا ہوں اس حوالے سے وہ بھی سن رہے ہوں گے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے ہر سال کی طرف میں جن سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس بھٹر کھلیتہ نے جو چند راتیں رہ گئی ہیں یہی وہ راتیں ہیں جن میں ثواب زیادہ کمائے جا سکتا ہے اور میری ان سے گزارش ہوگی کہ جہاں تک آواز پہنچ گئی ہے وہ ضرور آپ کے ساتھ میں ستابون کریں میں اپنے ایک ساتھی سے بات ہوئی ہے جو حضرت سالم سے ستابون کرتے ہیں تو انہوں نے ما شاء اللہ آٹھ ہزار پاؤنڈ کی رقم لکھ پائیے ستابون کی مذہبیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو اس میں یہ پانچ ہزار کا تو انہوں نے سٹریٹ ہوئے ٹرانسور بھی کر دیا ہے پہنگائی آچھا اور تین ہزار کا جو ہے وہ انشاء اللہ وہ کہہتے کہ کچھ دیر تک مگر یہ ایک تو ان کی طرف وہ یہ سمجھیں کہ وہ تین ہزار بھی پہنچ جائیں گے انشاء اللہ وہ بہتر ہے کہ آپ انہیں موقع دیں اور میری درستے آپ کی سٹوڈیو میں جو بھی مہمان موجود ہیں میں اس پان موجود ہیں ان کو میری درستے مہت دوبانہ سلام پیش کی دے گا بالکل ٹھیک ہے میری صاحب جو میسیج ہے انشاء اللہ یہ بھی آپ اپنے احباب کے اندر بالخصوص جو ویسی آکشائر کی کمیونٹی ہے بلکہ آپ کو تو پورے یورپ میں تمام لوگ جانتے ہیں ان کو آپ سرکولیٹ کری رہے ہوں گے اقیلاً اللہ تعالیٰ آپ کو برکتہ اتا فرمائے صحت اتا فرمائے تندرستی اتا فرمائے انشاء اللہ آمین آمین بہت شکریہ میر صاحب میر صاحب یہ ایک لیگیسی ہے جو ہم سب نے اکھٹے ہو کر بیلڈ کیے کریئیٹ کیے اور الحمدللہ یہاں یوکے میں بلکہ میں اس سے تھوڑا سا آگے بلکہ یورپ کے اندر یہ بات کروں گا کہ یہاں یوکے اور یورپ میں یہ جو پورا کام ہے آمین اس میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے آپ کی خدمات کو قبول کیا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ایک اتمنان بھی ہونا چاہیے یقیناً اور اس کے اوپر خوشی بھی ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی محنتوں کو آپ کی جو خدمات ہیں ان کو قبول فرمایا ہے کہ آج یہاں پر جو ایک چھوٹا سا ننہ سا جو ایک پودا لگایا تھا یوکے میں میرا خیال ہے آپ کو بھی یاد ہوگا دوہزار اٹھارہ میں پہلی مرتبہ ہماری یہاں پر میٹنگ ہوئی تھی تو مطلب آپ ہی وہ پہلے فرد تھے جس نے سب سے پوزیٹیولی اور محبت کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے بلکل آپ ڈاکٹر باری صاحب کو لے کر آئیں اور انشاءاللہ جہاں جہاں آپ کے کانٹیکٹس ہیں جہاں جہاں دیگر احباب میں سپورٹ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک صدقہ جاری ہے ہم سب اپنے اکھٹے ہو کر اس کو آگے کی طرف لے کر جانے انشاءاللہ بہت آگے جائے گا یہ جو کام ہے یہ خود بولتا ہے نا ابراہیم بھائی یہ خود بولاتا ہے اپنی طرف لوگوں کو تو اس میں ہمارا کیا ہے ہم سب اپنا اتتا گال کے آگے چلتے ہیں لوگ اس میں جو دردوک شامل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ یہ کام ہی ایسا ہے اس کام کو دیکھتے ساتھ بھی لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور لوگ اس میں حصہ ڈالتے ہیں اپنا یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک کام کی یہ تو ہماری خوشبختی ہے کہ اس کام نے ہمیں بھی شامل کر لیا اپنے ساتھ تو بہت شکریہ میں انشاءاللہ بلکل آپ کے پاس کوئی اور مزید اپ ڈیٹس ہو نیوز ہو تو بلکل آپ بلا تکلف انشاءاللہ کال کیجئے گا دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کا جو اب تک انڈس ہسپٹل کے جو وزٹس ہیں آپ کے اس کے حوالے سے تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کیونکہ یہ خاص چیز جو آپ نے بتائی نا وری فری ہونا اس کے حوالے سے جو آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہوتے ہیں تو ان کو آپ کس طریقے سے دیکھا کہ ہسپٹل کے باہر ہسپٹل کے اندر کیا فرق ہوتا ہے میں میرے ساتھ ایک ساتھی تھے آمیر وہ میرے ساتھ تھے ویسے تو بے شمار وزٹس ہو چکے ہیں اس وزٹ میں وہ ساتھ تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو بھی دیکھیں وہ کام کسی اور کام سے گئے تھے وہاں تو بہرحال میں جب انہیں لے کر گیا تو کہنے لگے بھئی میرے مجھے میرے ہاتھ پکڑے اور اس کو جھٹا دیں کہ میں واقعی پاکستان میں ہوں تو میں نے کہا بلکل پاکستان میں اور آپ انڈرس میں کہنے لگے آئی 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 میں جونٹ بلیو کہ اس طرح کی جو پولیٹی سرویس ہے یہ وہ ہسپٹل ہے جو یوٹیک ہسپٹل تو بھی بیتر لگ رہا مجھے تو میں نے دیکھ لیں یہ دکٹر باری صاحب ان کے کیم کا یہ موجزہ ہے یہ انہوں نے جس طرح مہنت کی ہے اسی وقت میں نے ڈاکٹر صاحب صاحب ساتھ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ پیپر لیس اور دوسرہ کیشلیس 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 پیپر لیس تو میں نے کہ ڈاکٹر صاحب اس کا تیسرا دوکن کی عنہ سے یہ وریلیس کی وجہ یہ کہ میں نے جتنے وہاں دو دیکھے مریض کسی کو پریشان نہیں دے گا اور شاید کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مریض اندر آ جاتا ہے تو اسے تیس کا کم از کم فکر نہیں رہتی اس کی کبھی اس کے جیب میں اگر دس روپے ہیں یا بیس روپے ہیں تو کیا آپ کو فکر یہ ہوتی ہے آپ کو اپنی بیماری کی فکر ہوتی ہے آپ کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنے پیسے چکے ہیں اور اس میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ پریشانی جو ہوتی ہے ایک شخص جا کر وہ نہیں میں نے دیکھی لوگوں کی چہہرے پر تو ہمارا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیچویشن جو ہے یہ میں نے انڈس میں دیکھ کی اور لوگوں نے جو بھی لوگ ساتھ پیرے گئے ان سب نے اس بات تصدیق کی بھئی واقعی اتنے ہزاروں کے حساب سے لوگ باہر بیٹے ہیں اور اندر جو ریل پیل ہے اس میں کوئی دکم پیل نہیں اور کوئی شور شرابہ نہیں سکون سے اپنا جو ہے لوگ حالان کہ ہسپٹل ہے اور اس کے باوجود وہ چیز نہیں ہے جو عام تو پیل میں دیکھی جاتی ہے یہ بھی اللہ تعالی کا موجز ہے اس ہسپٹل کے اوپر اور ڈاکٹر باری ان کے حوالے سے برکت ہے کہ وہاں یہ چیزیں دیکھنے میں نہیں آتی ہیں الحمدلللہ لوگوں کو جو بھی سن رہے ہیں جہاں تک میری آواز پہوستی ہے اگر جگہ گیا صدر میں تو ایک صاحب کوئی میڈیکل ٹائپ جگہ تھی جہاں میں کچھ چیز دکھانی تھی میں نے تو بات کرتے میں کہاں 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 رہتے ہیں یہ پر چونکہ میں سوال پوچھتے ہوں لوگ تو انہوں نے کہاں میران ڈاؤن میں پھر تو انڈیس آپ کے سامنے تو کہاں انڈیس ہاسپٹل سامنے تو میں نے کہاں انڈیس ہاسپٹل کہتے ہیں انکل میں نے ابھی وہاں اپنی والدہ کا علاج کر آیا اور جو انہوں نے اچھائی بیان کرنا شروع کر دی تو پھر میں نے انہوں کا انٹرویو بھی کیا ابراہیم بھائی وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ ظاہر ہے میں کل رات بھی واپس آیا ہوں تو میں شمعہ نے اس کو ریکارڈ کیا ہے ان کا ریاکشن ہے تو اس طرح عام لوگ جو ہیں جب وہ بہتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے کہ وہاں جو کام ہو رہا وہ ٹھیک ہو رہا یہی فیڈبیک ناظرین دیکھیں یہ وہ مشاہدات ہے جن کے ذریعے سے آپ کو مزید انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور اس بات کی موٹیویشن ملتی ہے کہ جب آپ پاکستان جائیں تو ضرور وزٹ کریں خود دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ کس طریقے سے آپ کی اپنی جو ڈونیشنز ان کا ایمپیکٹ کیا ہے گراؤنڈ کے اوپر کس طریقے سے انسانی زندگیاں جو ہیں مصیف ہو رہی ہیں میرے صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر دعا میں یاد بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا آتا فرما آمین آمین الحمدللہ یہ ایک خوبصورت سلسلہ ہے کہ اس کے اندر ماشاءاللہ اشتیہ میرے صاحب دیگر بھی جو مختلف شہروں کے اندر ایک طرح سے ایمبیسیڈرز ہیں جو انڈس ہاؤسپیٹل کے وہ ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں شامل ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک بہترین ایمبیسیڈر یہاں پہ بھی موجود ہیں تو مصطفیہ آپ بتائیں کہ اصل میں یہ جو ٹو تھاؤزن پاؤنڈ کا یہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے یہ کس چیز کے لیے یہ جو ٹو تھاؤزن پاؤنڈ ہے یہ کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے ہے جو بچے جس کو کینسر ہوتا ہے جو سفرنگ ہوتا ہے تو ان کے لیے آپ کے یہ جو اٹھانے کے انشاءاللہ تو ہمچ آپ ریز سو فار ابھی جو میں نے دیکھا تھا ٹو ہنڈرن ففٹی ایٹ ماشاءاللہ ٹو ہنڈرن ففٹی ایٹ ففٹین پرسنٹ کے پرید کمپیٹ ہوگی ہے الحمدلہ ملکن کل اس نے لانچ کیا ہے رات کو ویڈیو بنائی ہے تو آپ نے ویڈیو میں کیا بات کہی ہے بتائیں آپ جو اپنے ویڈیو میں کی ہے سارے لوگوں سے کریں پلیز جو ویڈیو میں کہے تھا جو کینسر جو پیپل سفرنگ کر رہے ہیں انڈس ہسپیٹل وہ فری آف کاسٹ کرتے ہیں تو آپ انگلیش میں اگر اپیل کریں بچوں سے پلیز اور ان کی فیملی سے مدر سے انکل سے آنٹی سے سو the people who are suffering from cancer in this hospital makes them do it for free unlike the other hospitals بالکل جی تو یہ ناظرین کرام اپیل فور ڈونیشن جی اور یہ کھل رات کو شروع کر رہا ہے ماشا اللہ 15% ماشا اللہ ماشا اللہ ڈونیشن کی جو اپیل وہ بھی ماشا اللہ آپ ساتھ ساتھ مصطفی آپ ناظرین کے سامنے رکھ رہے ہیں اور میر صاحب نے شیئر کیا 8000 پاؤنڈ کی ایک ڈونیشن میر صاحب کو ریسیب ہوئی ہے تو اشتراق میر صاحب کا یہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ اپیل کوئی ہوتی ہیں تو اس میں جتنا ان کا سرکل ہے گیس لسٹ دوستوں کی لسٹ اس کے اوپر شیئر کرتے ہیں تو اس 8000 میں سے 5000 وہ بینک میں ٹرانسفر کر چکے ہیں ماشاء دیکھیں ناظرین جس وقت کال کی جائے تو اس وقت یہ آپ کو اپورجنیٹی ہوتی ہے اور کبھی کبھار یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ایک تو انگل یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ خوش قسمت انسان ہیں جس کو اللہ نے اس مقصد کے لئے چنا ہے کہ اس سے کوئی مانگ رہا ہے اور آپ دینے والے اینڈ کے اوپر موجود ہیں اس کو کبھی نہیں سوچیں کہ ہر روز مانگا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتے رہے کیونکہ یہ بہت سارے وہ چیزیں ہیں جس کے اندر ہماری اپنی شمولیت ہونا ہمارے لیے بہت ممکن ہے کہ باعث بن جائے کیونکہ یہ ایسے پروجیکس ہیں کہ انسان کی زندگی کو بچانا گویا انسانیت کو بچانے کی مترادف ہے تو یہ انشاءاللہ ضرور اپنا حصہ ڈالیں نائنٹی پاؤنڈ سے آپ تین ماں کو سپورٹ کر سکتے ان کی خواتین ہیں جو مدرز ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں پرائس انڈلز بھی آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ان کو آپ سپورٹ کر سکتے اور اس سے ان کو راشن انشاءاللہ فرام کر دیا جائے کہ ان کی فیملیز کو اور اس کے ساتھ میں خاص طور پر وہ سپلیمنٹس ہوں گے ان کے جو ان کو انشاءاللہ برد کے وقت میں آسانی فرام کریں ہمارس ایک اور کالر ہے ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں جی کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی علیکم السلام اشتیار میر پھر حاضر ہے چاہتا ہوں میں نے جاتی جاتے مصطفہ کے حوالے سے سنا تھا کوئی اپیل انہوں نے لانچ کی مصطفہ نے 2000 پاؤنڈ کی ایک اپیل لانچ کی بھی ہے کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے میرے نوازیں میرے پاس سن رہے تھے تو میرے نوازوں کی طرف سے 300 پاؤنڈ اس میں ڈال لیتی ماشاءاللہ 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 مصطفہ کو میری طرح سے ایک بہت اچھی طرح سے گلے لگا کر پیار دے گا بلکل بلکل انشاءاللہ ٹھیک ہے نا عباہم بھائی جزاکرلہ میرے صاحب بچوں کو نام کیا ہے یوسف اور موسیٰ یوسف اور موسیٰ جی یوسف اور موسیٰ یوسف اور موسیٰ اللہ رب العزت یوسف اور موسیٰ کی زندگیوں کو بابرکت بنا دے دنیا اور آخلب کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے ان بچوں کو اور انہوں نے یہ سنا ہے اور سننے کے بعد جو ہے فوری طور پر اس کے اوپر ایک لب بیک کا ہے تو یہ ایک اپورچنٹی ہے اللہ تعالیٰ ہم نے ہر قسم کی آزمائش سے پریشانیوں سے ہر قسم کی جس کو کہتے ہیں کہ غلط صحبت سے محفوظ رکھے اللہ رب العزت آپ جب ملیں گے تو میں آپ کو ادا کروں گی بالکل ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر میرے صاحب جزا کریں بہت شکریہ جی الحمدللہ اب یہ کوئی آپ کے ٹارگٹ میں سے تقریباً 300 پلس ہو چکے تھے اب یہ 300 اور ہو گئے تو 600 پلس جو ہے وہ آپ کے اماؤنٹ ہو گئے تو باقی جو بچا ہے 1400 بچا ہے تو انشاءاللہ اب یہ جو آج کی جو اپیل ہے نا اس میں آپ کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا ایسی ایک اے کر کے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں ان کو ساشا عمل کر لیتے ہیں جی کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام مجھے مصطفیٰ سے بات بانیوں بلکل مصطفیٰ بانیوں کی جی پوچھئے السلام علیکم آپ آپ بات اچھے کام کر رہے مجھے کنسر کے لئے آلنائی انٹینیشن دوں گا ماشاءاللہ مصطفیٰ مصطفیٰ کون ہے کون ہے کون بات کر رہے ہیں زید زید کال کر رہے ہیں ماشاءاللہ تینکیو کیجئے مصطفیٰ جزاکاللہ خیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ زید اللہ آپ کو بیورکتہ تتا فرمائے زید آپ کی کیا عید ہے بیٹھے آپ کی کیا اچھے بیٹھے اچھے 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 ماشاءاللہ 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 this is beautiful ماشاءاللہ you came forward you donated and مصطفیٰ is here raising money and ماشاءاللہ you supported him یہ آپ انکو نہیں بلکہ there are so many little kids who are not well in hospitals you are helping them انشاءاللہ and Allah سبحانہ و تعاللہ definitely will give you reward انشاءاللہ ٹھیک ہے بیٹھے بہت بہت شکریہ اللہ کریم آپ کو برکتے عطا فرمائے ناظرین کرام یہ بات چیت کا سیسا جاری ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی جو کالز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ سیسیتہ سے آکے بڑھتی جائیں عزرہ بیگم صاحبہ وہ شامل ہوئی تھے انہوں نے بھی ماشاءاللہ چار سو پاؤنڈ کی یہ ڈونیشن انہوں نے پیش کی اللہ کریم ان کو برکتے عطا فرمائے اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا لوٹن شریف تو یہ لوٹن شریف کی ریگولر جو ہے وہ ماشاءاللہ وہاں پہ اور یہ وہاں پہ یہ کیا کرتی ہیں یہ وہاں پہ گھر پہ آتی ہیں اور رکم جو ہے وہ ٹرانسفر کر کے وہ ٹرانسفر کیا ہوتا ہے یہ بینک تو وہ باہر دروازے سے انویلپ کے اندر وہ ڈال کے جری جاتی ہیں ماشاءاللہ تو یہ اس طرح سے یہ کارہائے خیر ہیں اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرما رہے ہیں آکے بڑھ رہے ہیں تو اس طرح سے دیکھر ہمارے حباب بھی ہیں پھر یہاں پہ مصطفیٰ بھی ماشاءاللہ موجود ہے اس عیس سے بچوں کو انویلپ کر رہے ہیں دوسرے بچے بھی انویلپ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ تو اس کیریٹنگ اویرنس اور ایک ہم لوگ بچوں کے اندر ایک اچھی تربیت ڈال رہے ہیں کہ دوسروں کی ہلپ کیسے کرنا چاہے تو well done مصطفیٰ جی رانگین دیکھیں یہ اپیل کا سلسلہ اسی طریقہ سے آگے بڑھے گا دیکھیں یہ رات اسی طریقہ سے ختم ہو جائے گی نائن تھرٹی تھری ہو رہے ہیں تقریبا نا آف پاس نائن تو ہم اپنے اس پروگرام کے دوسرے حصے کے اندر موجود ہیں اور انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مزید کچھ اور بھائی بہن ہمارے ساتھ شامل ہو تاکہ اس سلسلے کو آگے کی طرف بڑھا جائے نائنٹی پاؤنڈ سے آپ نے سپورٹ کرنی ہے تین ان ماں کو جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں انشاءاللہ اور ان کو سیف ڈیلیوری کی طرف لے کر جانا ہے تاکہ ان کے اندر جو میل نوریشڈ ہیں جو ان کے اندر غزہ کی قلت ہے تو وہ دور ہو سکے بلکل ایسے یہ مارے ساتھیں کور کالر ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں جی کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کریم اکرم جی الحمدللہ ماشاءاللہ 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 ملیز مام صاحب میری سید کے لیے میرے بچوں کے لیے میری فیمیلی کیلی دعا کریں اللہ کریم اپنے کھ وہ trends ایسے اللہ العظیم رب العرش media شفیع ایسے اللہ العظیم رب العرش media اللہ کریم عزیم رب العرش media وبرکاتہ اللہ کریم آپ کو مکمل سید تندرستی سلامتی شفاعت آفرمائے رب تعالی آپ کی بیماری پریشانی تکلیفیں دور فرمائے اور ہر طرح کی خیر و آفیت اور سید تندرستی سلامتی آپ کا مقدر اور نصیم اللہ کریم آپ کے بچوں کو بچیوں کو ہر طرح کی برکات عطا فرمائے ہر طرح کی آسانیاں ان کا مقدر اور نصیب ہوں وہ آپ کے فرمامدار ہوں اور رب تعالیٰ آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے جزاکم اللہ خیر ناظرین اکرام یہ جو آپ کی ڈونیشنز ہیں یہ مختلف حوالوں سے آپ اپنی زکاة بھی پیش کر رہے ہیں اور بلکل یہ بہترین آج کی اس ببرکت رات کے اندر ناظرین اکرام آپ زکاة عطا کرتے ہیں اور دعا ہم سبھی یہ بھی سازت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کریم اسے اپنی جناب کا یہ نہیں ٹوٹنا چاہیے یہ نہیں رکنا چاہیے آج کی رات بہت بڑی راتیں بہت مبارک راتیں ساری رمضان کی راتیں اور خصوص یہ جو آخری راتیں ان کی برکات سب نے سمیٹنی ہے جی نیکس کالر اس کی طرف شلتے ہیں اسلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ کون بات کر رہے ہیں بیٹا احمد 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 ہمارے weaknesses امید relatively ہاتھ شابت شابت ٹھائیود شابت بنا ہمارا ، ہمارا وی شاك Henri سلام ہے ہمارا جب ہمارا ہمارا لازم سلام so that our parents took of us. But there are millions of children out there that don´t have this blessing. And we should do whatever we can do. Not matter how big or small our nation is. اپری احمد ، اپری احمد ، احمد ، حمارا ، احمد ، ، احمد ، احمد ، اللہ ، اللہ ، اللہ ابتعد عنی شرح . اللہ ، اللہ ، اللہ ، اللہ ، اللہ ، بات بید بات ، آمامل ، اللہ ! اللہم آمین جزاکاللہ ہے میرے بیٹے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی تربیت ہے ماشاءاللہ یہ میں کہایا تھا کہ بچوں کو محبت کرنا ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے بچے کس طریقے سے دعا کریے الحمدللہ اور دیکھیں مصفحہ یہ آپ نے وہ جو ایک کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں پیپلی اپریشیٹنگ ہے اور ماشاءاللہ یہ تو کمپلیٹ ہو جائے گا بیٹے اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ناظرین کرام الحمدللہ اس حوالے سے یہ جو آپ کی دونیشنز ہیں وہ ساتھ ساتھ جاری ہو ساری ہیں آپ کے جو میسیجز ہیں وہ جاری ہیں میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے تاکہ یہ فقط ہماری ایک بات چیتنا رہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کنٹیبیوشن اور مختلف حوالوں سے ناظرین دیکھیں یہ جو سلسلہ ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا مزید آگے کی طرف ہم بڑھیں اور اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے گاؤں دہاتوں کے اندر ٹھیک ہے وہ ایریاز کے جہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے وہاں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے تو یہ موبائل میڈیکل یونٹس موبائل کیمپس موبائل ہاسپٹلز جو وہاں جاتے ہیں ان کی کچھ تصاویر بھی آپ نے یقیناً اپنی سکرین کے اوپر دیکھیں ہوں گی کچھ اور فوٹیج بھی ہم دیکھیں گے ابھی ٹھیک ہے تو اس میں آپ پورے ایک ہفتے کے لیے انشاءاللہ ایک پورے یونٹ کو سپورٹ کر سکتے ہیں اس میں ہزاروں لوگوں کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے اور ان کو مختلف قسم کی ٹریٹمنٹ اور سب سے زیادہ سب سے اہم جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں کہ جو ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور اگلے کچھ عرصے کے اندر ان کی ڈیلیوری متوقع ہوتی ہے اور ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے کہ وہ کسی بڑے ہسپٹل میں جا کر بڑے کیا کسی ہسپٹل میں جا کر کسی بھی ایک ہسپٹل میں جا کر اپنی کوئی ٹریٹمنٹ کو چیک اپ کرا سکیں کوئی الٹرا ساؤنڈ ہو سکے کچھ یہ پتہ چل سکے ماں اور بچے کی آنے والے بچے کی صحت کس طریقے سے ہوگی یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کی بنیاد پر انڈس ہسپٹل انڈ ہیلتھ نیٹورک نے اپنا موبائل پورا جو نیٹورک ہے وہ شروع کیا ہے اب یہ ویل ہیلتھ آن دا ویل ٹھیک ہے یہ جو پورا پروگرام ہے یہ پروگرام کام کر رہا ہوتا ہے اس میں بارہ سو پاؤنڈ سے انشاءاللہ آپ یہ ساتھ 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 جو یہ سائٹ پر یہ فوٹیج بھی دیکھتے رہیں گے میں اس کو بھی آپ کو انشاءاللہ یہ ایکسپلین کرتا ہوں بارہ سو پاؤنڈ سے آپ نے ایک ہفتے کی ٹریٹمنٹ سپانسر کر سکتی ہے پورا جو یونٹ ہے پورا جو کیمپ ہے پورا وہ جو موبائل ہیلتھ ویلز کے اوپر ہے ٹرک جو ہے وہ آپ نے سپانسر کر سکتے ہیں بارہ سو پاؤنڈ سے انشاءاللہ اور پورا کوئی میں چاہوں گا کہ کوئی آج ہمارے ساتھ پہلا کوئی بھائی کوئی بہن اس کے اندر یہ شامل ہو وہ یہ کہے کہ جی میں پورے ایک مہینے کے لیے اس کو سپورٹ کرتا ہوں اور اس کے اندر جو پانچ ہزار پاؤنڈ سے اس کا ایک ہتیا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ضرور اپنا فوکس کرنا ہے توجہ دینی ہے تو اس طریقے کے بہت سارے یہ جو آپ نے ابھی نیٹورک کی ایمیجز دیکھی تھی اس میں سیکلوں اس طریقے کے مقامات ہیں سیکلوں ایسے پوائنٹس ہیں مختلف پاکستان کے شہروں کے اندر گاؤں میں کہ جہاں پر یہ سلسلہ آگے کی طرف بڑھ رہے تو جی مہم سب تو یہ جو موبائل میڈیکل والا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر بھی اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے اور یہ سب یہ زکاة سے ان کی ادا ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو پورست آف دا پور ہیں وہ لوگ جو انتہائی نیڈی لوگ ہیں جن کے پاس کوئی وسائل موجود نہیں ہیں ادروائز وہ ان سے مستفید ہو رہے ہیں اور ان کو ان کے دور سٹپ کے اوپر گویا یہ علاج مہیا کیا جا رہا ہوتا ہے کس طرح سے ادھر غربت کی وجہ سے بیماریاں بھی بہت ہیں خاص طور پر خانسی نزلہ زکام بغیرہ ملیریا بغیرہ بھی بہت زیادہ ہیں چھوکرے بیماروں دوار دیرے گھندہ سے جامپور گھندہ سے دوار داروں میں جنا چھونا پائے 1947 سے لے کر اب تک اس علاقے کے اندر کوئی ایک اچھا ہسپتال نہیں ہے جہاں پہ لوگ اپنا علاج کروا سکتے یہاں کے جو لوگوں کی مالی حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہے اور لاست دو تین سالوں میں فلڈ کے آنے کی وجہ سے جو حالات ہیں اور بھی زیادہ کشیدگی اختیار کر چکے ہیں اور حالات صحت کا تو نہ ہی پوچھیں آپ 1947 سے لے کر اب تک اس علاقے کے اندر کوئی ایک اچھا ہسپتال نہیں ہے جہاں پہ لوگ اپنا فری آف کاشت علاج کروا سکتے ادھر کے لوگ کافی غربت میں ہیں فلڈڈ ایریا ہے یا فصلیں کاشت کی جاتی ہیں تو وہ تباہ ہو جاتی ہیں تو ادھر غربت کی وجہ سے بیماریاں بھی بہت ہیں خاص طور پر خانسی نزلہ زکام وغیرہ ملیریا وغیرہ بھی بہت زیادہ ہیں یہاں پہ کوئی ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہے مستند اور کلینک بھی ایسے نہیں ہے جہاں ایم بی بیس ڈاکٹر ہو ان افورڈی بلیٹی کی وجہ سے عموماً لوگ علاج کے لیے بڑے شہروں تک نہیں جا پاتے جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بیماریاں ایوینچلی بڑی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اس سیچویشن کو دیکھتے ہوئے انڈرس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹورک کے پرائمری کیئر پروگرام کے ذریعے ہم دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ہیلتھ کیئر سرویسز ان کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں پرائمری کیئر میں سب سے پہلے یہاں پہ انڈرس ہاسپٹل جو لوگوں کے بیسک میڈ ہے فرسٹ ایڈ ہے جو چھوٹی موٹی بیماریاں آتی ہیں اس کو ہم یہاں پر ان کا خیال کرتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں الحمدللہ لاس نائن مانگ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کے اندر شعور لاسکے ان کا بہتر علاج کرسکے میں شکر گزار ہوں انڈس ہسپٹل سسٹرم کا جنہوں نے یہ انڈس ہسپٹال دیئے اس علاقے کے لیے یہاں سارے سسٹرم فری ہیں الحمدللہ انڈس آنے سے زندگی آسان ہو گئی ہے جو لوگ غریب تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے اب وہ جو ہے نا انڈس ہسپٹال میں اپنا علاج وغیرہ فری کروا سکتے ہیں ان کو جو ہے نا عدویات مل رہی ہیں ان کے ٹیسٹ فری ہو رہے ہیں سرے گھر دیں ناال کوئی پانی کھڑے کوئی تلائے دونگ پھریا کڑے ہو رہے ہیں اگر میٹی نہیں ہے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ ان دور دراز علاقوں کے اندر یہ راجنپور جو جنوبی پنجاب کے اندر ان دور دراز علاقوں کے اندر جہاں پہ لوگوں کی مختلف طرح کی مشکلات ہیں مختلف طرح کی مسائل کے شکار ہیں اور آپ لوگ ان کے ساتھ جو تابون کرتے ہیں اللہ کریم آپ کو برکت دے آپ کے لئے خیر کے معاملہ فرمائے آپ ان کے لئے یہ جو میڈیکل کی جو نیڈ ہے اس کو فلفل کرنے کے لئے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کرام آپ کی یہ جو ڈونیشنز ہیں ان کا سلسل ساتھ ساتھ جاری رہے خاص دور پہ آپ جسلسل سے ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں آج کی اس عظیم رات اس ببرکت رات کے اندر ذکر و فکر کر رہے ہیں عبادات کر رہے ہیں اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ نے آگے بڑھ کر اس کاری خیر کے اندر جو اپنا حصہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ شامل کرنا ہے 0207-993-8082 وہ نمبر ہے جس کے اوپر آپ کال کرتے ہیں indis hospital.org.uk ویب سائٹ ہے جس کے اوپر ناظرین کرام آپ لوگ ماشاءاللہ آگے بڑھ کر اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں دیکھیں یہ جو مختلف کارہائے خیر ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت ہمیں ایک اپورچونٹی اور موقع آتا فرماتا ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے پاک پروردگار الہ العالمین یہ تیرے بندے تیری بندیاں جو اس وقت مشکلات کے شکار ہیں تو مجھے یہ توفیق دے رہا ہے تو انہیں مجھے چنا ہے ان کے خدمت کے لیے میرے مالک تو اسے مجھ سے قبول و منظور فرمالے ناظرین کرام دیکھیں یہ ان راتوں کے اندر جب آپ انفاق کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے کون سی رات کس قدر اللہ کا عجر ہے کس قدر ثواب کا عمل ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی یہ خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر اللہ رب العزت نے قرار دیا اور اگر ہمیں اس کے اندر اگر کسی ایسے بندے کی مدد کا موقع مل جاتا ہے کسی ایسے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ جس کے پاس اپنے علاج کرانے کے لیے اپنے بچے کے علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں تو یہ ہماری رسپونسیمیلٹی ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اس کے لیے اپنا کردار ادا کرتے چلے جائیں الحمدللہ اب مختلف لوگ ہمیشہ آگے بڑھتے اس وقت کے اندر بھی آپ میں سے جو جو احباب دیکھ رہے ہیں نائنٹی پاؤنڈ نائنٹی پاؤنڈ نائنٹی پاؤنڈ یہ وہ ایک خاص پروجیکٹ ہے کہ جو مدرز کے لیے سپیسیفک پوکسٹ ہے ان کی غزائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ میں سے وہ ہمارے بھائی وہ بہنے جنہوں نے اپنا فدیہ ادا کرنا ہے وہ بھی اس کی جانب انشاءاللہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس کے اندر وہ پیش کر سکتے ہیں اپنا فطرانہ وہ آپ ادا کر سکتے ہیں اسی طرح سے ناظرین کرام اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دیگر پروجیکٹ سے تھری ہنڈر پاؤنڈ کے ساتھ بیس معصوم بچے ان کی یہ جو آپریشنز ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ اپنی جو ڈونیشن ہے وہ انشاءاللہ اس کے اندر پیش کر سکتے ہیں تو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق انشاءاللہ آپ نے آگے بڑھنا ہے چاہے وہ آپ یہاں پہ کال کرتے ہیں ڈونیشن ہار لائن پہ کال کرتے ہیں but we have to do جو ہمارے پاس اپنی استطاعت کے مطابق ہم اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اچھا ایک اور طریقہ کر یہ بھی ہے کہ آپ منتلی بیسز کے اوپر آپ ایک ڈیریکٹ ڈیبٹ سٹ کر دیتے ہیں ففٹین پاؤنڈ پر منت کے ساتھ آپ کے ایک ڈیریکٹ ڈیبٹ سٹ ہو جاتا ہے ہر روز آپ کی طرف سے ایک ففٹی پیش کے اندر آ رہی ہوتی ہے اور یقین اللہ پاکہ آپ کو اس کا عجر ثواب اور برکتیں وہ بھی ساتھ ساتھ عطا فرماتے چل جائے گا تو ہماری بات چیز جا رہی ہے اچھا مصطفیٰ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی صورت آپ ہمیں سنانا چاہیں گے اینی جو بھی صورت کہیں گے ماشاءاللہ بلکہ تو آپ سنائیں آپ چوز کریں اور آپ سنائیں عوذ باللہ بڑھ کے انشاءاللہ اییا کہ نعبد و اییا کہ نستعین اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ صدق اللہ علیہم ویری بیوٹیفولی آپ نے ریزائد کیا بیٹھے ہیں اللہ رب العزت آپ کو برکتے ہیں عطا فرمائے اور اس سولے پاتیہ کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں جس چیز کی طرف توجہ دے رہا رہا ہے اس کو بار بار ہم کرتے ہیں آغاز کے اندر ایک طرف تو ہم اللہ رب العزت کی حمد بیان کر رہے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں مالک یوم الدین وہ رب تعالیٰ وہ روز جزا کا مالک ہے اس روز کے جس روز اللہ رب العزت نے فرمایا جو ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا اس نیکی کا ثمر پائے گا اور جو ذرہ بھر بھی برائی کرے گا وہ اس کا انجام پائے گا تو اس پہ انشاءاللہ مزید یہ ہمارے باتشت کا سلسہ جاری ہے ایک اور کالر ہیں ان کو بھی ساشا عمل کر لیتے ہیں جی کالر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فریم بیٹے کیا ہے اب ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک کیا کہنا چاہیں گے آپ میں دونیٹ کرنا چاہوں گی ایک ملنوشت وومن کو کھلانے کے لیے اور ایک پیشنٹ کو ڈائیزمو سو ٹریٹ کرنے کے لیے اور ایک ہیمر تھرپی ٹریٹمنٹ کو سپنسر کرنا چاہوں گی انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فریم بیٹے اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے آپ کی والدہ صاحبہ ابھی ماشاءاللہ وہ بھی کور ہوئی ہیں اللہ پاک ان کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے اس کو فیل کر سکتے ہیں آپ لوگ کے کس قدر بیماری تکلیف انسان کے لیے پریشانی کے سبب بنتی ہے تو ایسے میں ماشاءاللہ آپ یہ ڈیفرنٹ حوالوں سے اپنی ڈونیشنز پیش کر رہی ہیں اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور اس کے ساتھ خاص طور کے اوپر جو مشکلات کے شکار ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کی والدہ صاحبہ ان کو مکمل صحت دے آپ کے والد صاحب کے سائے آپ پہ قائم و دائم رکھے اور آپ کی جو آئی سائٹ کے ایشو ہے اللہ رب العزت اس کو بھی سالف کرے اور آپ کو بہترین صحت نرستی سلامتی والی زندگی رب تعالیٰ تعاف فرمائے رکھے آمین جزاکاللہ آمین آمین بیٹے کچھ سنانا چاہیں گے آپ ہمیں آج بسم اللہ اعوذ باللہ إلى الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکنه مزت اللمزة الَّذی جمع مالا وعدد يحسب ان ماله اخلد فاللال ينب ضم في الحطم وما ادراس مل حطم نار الله الموقد الَّذی تَبْطَلْي وَلَى الْأَحْئِدَةِ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْفَدَةِ تِي عَمَدٍ مُمَدْدَةِ صدق اللہ علی صدق اللہ العظیم ماشاء اللہ بیٹے خوبصورت ریسیٹیشن خوبصورت ڈونیشن اللہ رب العزت آپ کو حافظہ قرآن بھی بنائے اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ بار بار حرمائن تو یہ بین کی بعد حادب حاضری کی صادت بھی نصیب فرمائیں ماشاء اللہ بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے بہت شکریہ بیٹے جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکل ایسے ہی ہے کہ ان کے اندر بھی وہ مال کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے اللذی جمع مال وعددہ کہ جو شخص مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور گن کے خوش ہوتا ہے کہ اب میرے پاس اتنا ہو گیا کی زندگی دے دے گا ایسا نہیں ہے ناظرین کرام یہ مال اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس اور جب اس کو ہم اس کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں اس کی محبت کے اندر خرچ کرتے ہیں اللہ رب العزت یقیناً ہمیں اس کا انام اور اس کا بدلہ وہ عطا فرما رہا ہوتا ہے تو خاص طور پر پھر آج کی اس رات کے اندر ہم جن بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی جیسے ہمارے نے یہ جو دوسرا ایک پروجیکٹ ہے جس کے اندر مطلب ڈور بالکل تو اس کی بھی امپورٹنس کس قدر ہے تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ناظرین کے سامنے بات کر رہے ہیں پاکستان نے دوسری بار گیا تھا تمہیں ملاقات کی تھی یقین معنی ہے کہ مصبت میں پہلی مطبع دیکھا کہ کسی نے سنگرپور سے ایک پارٹی آئی تھی جنہوں نے جنہوں نے باری صاحب سے بات کری تھی اور انہوں نے ایک موبائل ایک انہوں نے شپ پروائیڈ کری جو موبائل شپ ہے وہ اس علاقوں میں جاتی ہے مسال فلوٹنگ ہاسپٹل جسے کہتے ہیں اس علاقوں میں جاتی ہے جہاں پر روڈ بھی نہیں ہے صحیح طریقے سے اور وہاں پر جا کے علاج فرام کرتی ہے پروپر ہاسپٹل ہے جہاں تک موبائل یونٹس کا تعلق ہے تو وہ اپنے اکسینیاں پر بھی دیکھا ہوگا یوکے کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں خاص طور پر بریسٹ کیانسر سکریننگ کے لیے یہ بہت ایفیکٹیف طریقہ ہے کہ ایک چھوٹا سے یونٹ آپ لے جاتے ہیں ایک علاقے میں اس کو قائم کرتے ہیں اور وہاں پر پھر ٹارگیڈڈ ہوتے ہیں جو آپ نے اگر پہلے کا مپ لے تھا ہوگا تو اس میں ٹارگیڈڈ لیشن ٹارگیڈڈ ٹارگیڈڈ ٹارگیڈ ڈیشن پہلے کا یعنی کہ وہ ایک ریسرچ کرا ہوتا ہے ایک علاقے کے اندر ایک چیز زیادہ پریوییلنٹ ہے وہ اس کو ان کو ٹریٹ کرنا ہے تو وہ موبائل ہم جاتا ہے وہاں پر ایک تو ان کو وہاں پہنچانا بہت آسان ہے کمپیرڈ ٹو کہ اگر آپ کلنک سیٹ اپ کریں آپ بشنیو گرا فرام کریں تو یہ آپ آپ ایک موبائل unit لے جاتے ہیں اسی وقت اس میں ہر چیز ہوتی ہے اور ایک quick اور effective طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے سارا لوگ کو علاج کر سکتے ہیں مین جو پرپس ہوتا ہے ان کا دیگناسٹک ہوتا ہے کہ وہ دیگناسٹک بھی کر لیتے ہیں اور پرائمری پرونشن ہوتا ہے جیسے ویکسینیشن ہو گیا ہیلتھ پرائیڈ کرنا ہو گیا اور خاص طور پر مٹرنل ہیلتھ جیسے بچہ پیدا کرتا ہے وہ انتقال کر جاتی ہیں وہ باقی سام بہت ہائی ہے اور اس کو روکنے کے لیے this is a very effective unit ایک جاتا ہے ایک علاقے کے اندر جہاں آپ آسانی سے hospital قائم نہیں کر سکتے پیشلی فرام نہیں ہوتی ہے یونٹ جا کے ہزاروں لوگوں کو علاج کر دیتا ہے تو it's a very effective اور یہاں پھر developed countries کے اندر بھی بھی اس عمال کر آ جاتا ہے خاص طور پر بریس کے اندر ناظرین یہ بہت سارے وہ projects ہیں جن کے اندر آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ایک موبائل میڈیکل جو بس ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ health on wheel ٹھیک ہے wheels کے اوپر health ہے ٹھیک یہ صحت کو ہم مختلف جگہوں پر لے کر جا رہے ہیں اور وہاں پر ان لوگوں کو اس کی فراہمی یقینی بناتے ہیں کہ جنہوں نے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی ڈاکٹر کے شکل نہیں دیکھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں 02079938082 وہ نمبر ہے جس کے اوپر کال کر کے آپ اپنا ڈونیشن پیش کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو خاص طور پر جو اپیل ہے اس میں 1200 پاؤنڈ سے آپ ایک پورا اس طریقے جو کلینک ہے اس کو ایک ہفتے کے لیے اسپانسر کر سکتے ہیں اس میں تقریباً کوئی 1000 پیشنٹس کو ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوگی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اس طریقے سے ان علاقوں کے اندر کہ جہاں کوئی وسائل نہیں ہوتے ان لوگوں کو کمیونٹی کے اس حصے کو سندھ میں بلوجستان میں رورل پنجاب کے اندر یہ لوگ ان کی ٹریٹمنٹ وہاں پر پاسیبل بنائی جاتی ہے کوئی ایسا بھائی کوئی بہن آئے وہ یہ کہے کہ ایک مہینے کے لیے میں پوری اس موبائل بس کو اسپانسر کرتا ہوں اس موبائل ہاسپٹل کو اسپانسر کرتا ہوں جو 5000 پاؤنڈ میں انشاءاللہ ہو جائے گا اور اس میں تقریباً کوئی 4500 مریض جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے اب یہ دیکھیں خاص طور پر کہ یہ جو علاقے ہیں ان علاقوں میں جس وقت یہ موبائل بسیں جاتی ہیں اور لوگ ان کی دہلیز کے اوپر تو جو کاؤسٹ ہے وہ کاؤسٹ فریکشن میں آ جاتی ہے ایک پاؤنڈ اگر ان علاقوں کے اندر خرچ ہوتا ہے تو وہ وہی ایک پاؤنڈ ملٹیپلائی ہو کر یہ سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ سیونٹین پاؤنڈ خرچہ ہوتا ہے کسی ایک شہر تک اس کو لانے میں اور اس کی وہاں پر ٹریٹمنٹ کرنے میں اگر اس کے دو سٹیپ کے اوپر وہی پر اس کو وہ ٹریٹمنٹ پروائیڈ کر دی جائے تو وہ ایک پاؤنڈ میں ہو سکتی ہے اور وہی ٹریٹمنٹ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے سیونٹین ٹائم جب آپ اس کو ہاسپٹل تک لے کے آتے ہیں اور اس کی بہت ساری مختلف قسم کی جو ہیں وہ اسٹیٹسٹکس ہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں یہ بارہ سو پاؤنڈ میں ایک ہفتے کی اسپانسرشپ ہو سکتی ہے جو موبائل کا کلینک ہے اور اسی طریقے سے پانچ ہزار پاؤنڈ میں انشاءاللہ ساڑھے چار ہزار مریض مصطفی ہم یہ کرتے ہیں دیکھیں دیگر چیزیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہمارے بھائی بینے آگے بڑھنے اس کے اندر شامل ہوتے جائیں گے جو مختلف پروجیکٹس ان کے اندر آپ اپنے حصہ شامل کرتے ہیں مگر پچاس اگر ہمارے بھائی بینے ایسے آگے بڑھے تو خاص طور پر اس پروجیکٹ کے اندر ایک ایک سو پاؤنڈ کی ڈونیشن پیش کرتے ہیں ناظرین کلاب یا پانچ ایسے آگے بڑھتے ہیں جو ایک ایک ہزار پاؤنڈ اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر اپنی یہ ڈونیشن پیش کرنی ہے تاکہ اس کے اندر آپ کی جو ہے وہ شاملیت ہو جائے اور آپ کے لیے باعث بھرکت بھی ہو جائے آپ کی اس کے اندر جو ہے جو زکاة ہے انشاءاللہ وہ بھی ادا ہو جاتی ہے تو ذرا یہ ایک ویڈیو فوٹیج ہے اس کو ذرا ملائزہ کیجئے انشاءاللہ ہم اس پر مزید بات کریں گے نے مطاقی طور پکیش کر ساتھ میں اپنے بچے کو اپنے بچے کو اپنے بچے کو لگتا ہے ناظرے کرام اللہ کریم آپ کو برکت دے آپ کو آسانیاں برکات عطا فرمائے ہم ہر ساتھ ایک کولر ہیں ان کو ساچ عمل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید بات کرے گے جی کولر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جرہا میں دانی جوالل montreram Bonjour جو ہے آپ جوائے جوائے جت کر rot جوائے Brent اگل جوائے جوائیں Track جوائے دانیا بیٹے دانیا بیٹے دانیا بیٹے کال آگین کال آگین انشاءاللہ آپ دوبارہ پھر کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں دانیا الحمدللہ لاسکرہ بالکل اس کی ضرورت ہے دیکھیں اور یہ ایک بہت ہی اچھی ایکٹیوٹی ہے اپنے بچوں کو انکریج کیجئے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے بہت زیاری دیفرنٹ جو ہے نا وہ آج کل ان کے ایسی ایکٹیوٹیز ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ ان کو پوزیٹیو وے میں کہیں پہ مصروف نہیں رکھیں گے تو بندے نے مصروف تو کہیں نہ کہیں ہونے خاص طور پر اس ایج کے جو بچے ہیں ان کو آپ انشاءاللہ انکریج کریں اللہ رب العزت آپ کو برکتے ہیں اتا فرما ہے آپ اپنے بچوں کو بھی انکریج کریں کہ وہ کال کر کے شامل ہو آفرین جیسے بیٹے ہیں ماشاءاللہ رگولر شامل ہو رہی ہوتی ہیں اللہ رب العزت ان کو برکتے ہیں اتا فرما ہے ان کے پیرنٹس ان کو ماشاءاللہ جو ہے وہ دونوں جسا سے مصطفیٰ یہ بھی ماشاءاللہ انگلیش میں بات کر رہے ہیں اردو میں بات کر رہے ہیں اسی طرح سے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو انگلیش اردو دونوں حوالوں سے ساتھ ساتھ باتت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے اس کے اندر جو کنٹیبیوشن ہے دیگر بچوں کو ایک مزید موٹیویشن کا ذریعہ بھی بنتی ہے میں چاہوں گا کہ آپ کی اس حوالے سے ناظرین کرام کالز کا سلسلہ وہ ساتھ سا جاری اور سارے رہے اللہ رب العزت آپ کو برکتیں دے 0207-993-8082 وہ نمر ہے جس کے اوپر آپ نے کال کرنی ہے indes hospital.uk ویب سائٹ پر جا کے بہاں پر بھی آپ اپنی ڈونیشن پیش کریں مختلف حوالوں سے دیکھیں اور پھر آج کی اس عزیم رات کے اندر آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں قرآن حکیم کی عبادت کر رہے ہیں گھر کے اندر خدا کو یاد کر رہے ہیں ناظرین کرام اس ببرکت رات کے اندر آگے بڑھ کے جہاں پر آپ دیگر کام کر رہے ہیں جہاں پر آپ دیگر کا رہا ہے خیر کے اندر شامل ہو رہے ہیں وہیں پر یہ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی اور موقع ہے کہ آپ انشاءاللہ آگے بڑھیں اور اس کار خیر کے اندر بھی جو اپنی ڈونیشنز ہیں ان کو ساتھ ساتھ جاری ہوساری رکھیں یہ معمولی عمل نہیں ہے ناظرین کرام آپ کے پاس جو ایک اپرچونٹی جو موقع اللہ کریم آپ کو عطا فرماتا ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیے اللہ کریم آپ کے لیے آپ کے علی خانہ کے لیے اسے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور جو بھی آپ کی نیک دیری حجات ہیں اللہ رب العزت نے پورا فرمائے اس تمام تر چیزوں کو آپ لوگ ماشاءاللہ ہمیشہ پیشے نظر رکھتے 0207 جو نمبر ہے اس کے اوپر کال کر کے یہاں پہ شامل ہوکے ہیلتھ کے حوالے سے خاص طور پر ہم صحت کے حوالے سے جس پہ آپ کو ریمائنڈ کر آ رہے ہیں ہمیں پانچ مزید وہ بھائی بہن ابھی چاہیئے جو 90 پاؤنڈ کے ساتھ اس کے اندر مزید شامل ہوتے رہیں گزائیت کی کمی ایک ایسا مان ہمیں پانچ مزید They will advise you on products designed to meet your social, ethical جزبہ جنون سے بڑھ کر تعلق رشتے سے بڑھ کر کیونکہ انڈا سے ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجئے پہلے سے بڑھ کر پانی زندگی کی علامت ہے جہاں پانی کا حصول ناممکن کے قریب ہو اور آنکھیں پانی کی تلاش میں سوک جائیں اور پھر پانی انہی کے آنگن میں پھوٹ اٹھے تو دل خوشی سے بھراتا ہے آنکھوں میں سپنے کھل اٹھتے ہیں پانی جن کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھا مسلم چیارٹی کے دیئے گئے وارٹر ہینڈ پمپ سے ہر گھر فیض یاب ہوگا صرف ایک سو پچاس پاؤنڈز میں ایک وارٹر ہینڈ پمپ کا تحفہ دیں اس نیمت سے کوئی کیوں خوش نہ ہو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک کروڑ تیس لاکھ بچوں نے کبھی کلاس روم ہی نہیں دیکھا چوالیس فیصد پاکستانیوں کے پاس صاف پانی میسر نہیں دو کروڑ پاکستانیوں کو بنیادی صحت کی سہولیات بھی میسر نہیں آئیں اس رمضان اپنی زکاة اور اتیاد شاید افریدی فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ انسانیت کی بلائی ہو موسیقی موسیقی زکاة کی ادائیگی محض ایک دینی فریضہ ہی نہیں بلکہ ایک مفلس اور مجبور خاندان کیلئے بھوک اور پیاس سے نجات کا سبب بھی بنتی ہے آپ کی زکاة جہاں ایک معصوم بچے کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتی ہے وہیں ایک بیوہ اور اس کے یتیم جگرگوشوں کی کفالت کا سبب بھی ہے آئیے اس رمضان المبارک میں الحسنات فاؤنڈیشن کے ذریعے اپنی زکاة کو اس کے حق داروں تک پہنچائیں اب ہی کال کیجئے یا ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ میرے بلکہ بلکہ ڈیشن کے لئے بلکہ بریداچوں نے ہی پیارے میں یہاں پیارے چیمچک چیمچ ساتھوں پیارے درسیق해서 جسلا عذر حلید مجھے اور مجھے ً ٹھو ڈیشتی مجھے حینج وفقا پیدا ٹھیکی. توفر کنید تا ریزن باستیارا. پانی زندگی کی علامت ہے مسلم چیارٹی کے دیئے گئے وارٹر ہینڈ پمپ سے ہر گھر فیض یاب ہوگا صرف ایک سو پچاس پاؤنڈز میں ایک وارٹر ہینڈ پمپ کا تحفہ دیں اس نیمت سے کوئی کیوں خوش نہ ہو ورک بہت قیمتی ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنائے اپنی وسیعت یعنی ویل آج ہی بنائے ہر طرح کے ٹیکس پلاننگ اور ویل رائٹنگ اور ٹرسٹ ایڈوائز کے لیے خالد محمود سے رابطہ کریں ہیڈلیز ویل صحیح مشورہ اور رہنمائی کے لیے اس نمبر پر کال کریں 02070017770 یا ای میل کریں info at hadleys.com رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اپنوں کا ساتھ مل جائے تو خوشیوں کا چار چاند لگ جاتے ہیں ہیرا فوڈز کی جانب سے آپ کو اور آپ کے تمام رشتہ داروں کو اس ماہ رمضان کی خوشیاں مبارک ہیرا فوڈز آپ کے اتیات امید ہیں ان تین سو بچوں کے لیے جن کی دیکھ پھال تیبا فاؤنڈیشن کر رہی ہیں یہ صرف اتیہ نہیں بلکہ روشن مستقبل کے لیے سنگ بنیاد ہے ایک ایسا موقع جو ان میں زندگی پھر سے جینے کی لگن پیدا کر سکتا ہے تیبا فاؤنڈیشن تین سو بچوں کو بہترین سہولیات فرہم کر رہی ہے آپ ان معصوم بچوں کا سہارا بن سکتے ہیں ابھی کال کریں ڈینیشن ہات لائن پر یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ آج کے حالات میں کشمیری بھائیوں کی مشکلات اور مظالم کا اندازہ پہ خوبی لگایا جا سکتا ہے جو ایک مدت سے گھروں میں محصور ہیں اور وسائل سے محروم ہیں ایسے میں مرسی یونیورسل ان کی مدد کے لیے کام کر رہی ہے یہ عظیم کام آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں آکے بڑھئے اور اپنے اتیات مستحقین تک پہنچائے دونیٹ آن لائن آن مرسی یونیورسل ڈاٹ کوم یا ہوت لائن پر رابطہ کریں 033-311-0047 پاکستان کے بہت سے علاقے خاص کر دور دراست قصبے اور گاؤں ابھی تک صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں نامسائد حالات اور عدم توجہ کے باعث ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد مشکلات کا شکار رہتی ہے ادھر کے لوگ جو ہے نا کافی غربت میں ہیں پلڈڈ ایریا ہے یا فصلیں کاش کی جاتی ہیں تو وہ تباہ ہو جاتی ہیں تو ادھر غربت کی وجہ سے جو ہے نا بیماریاں بھی بہت ہیں خاص طور پر ہانسی نزلہ زکام وغیرہ ملیریا وغیرہ بھی بہت زیادہ ہیں یہاں پہ کوئی ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہے مستند اور کلینک بھی ایسے نہیں ہیں جہاں ایم بی بیس ڈاکٹر ہو اس صورتحال کا سب سے زیادہ نشانہ حاملہ خواتین کو بننا پڑتا ہے کیونکہ ان کے اپنے علاقے میں تو صحت کی بنیادی سہولیات موجود نہیں ہوتی جبکہ قریب ترین موجود ہسپتال بھی بعض اوقات کئی گھنٹوں کی مسافت پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ماں اور بچے دونوں کی جان خطرے میں رہتی ہے یہ بات بھی قابل تشویش ہے کہ ہر سال ہزاروں ماہیں صرف اس وجہ سے موت کی آغوش میں پہن جاتی ہیں کہ زجگی کے دوران انہیں بنیادی سہولیات میسر نہیں ہوتی کافی سارے بچارے ایسے لوگ یہاں پر اپنی ماں وہ جو ایک سال ڈیٹھ سال کے بچوں کو گودھ میں لے کر آ رہی ہوتی ہیں جو بہت ہی کرٹیکل علم مطلب ان کی اتنی ورس کنڈیشن ہوتی ہے تو ہماری جب ڈاکٹر یہاں سے فسٹڈ دے کر کیونکہ پرائمری کیئر فسلیٹی ہے تو سیکنڈری لیول پہ ہم یا اس سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے جو بھی سرویسز یہاں پر فسلیٹیز اویلیبل ہیں وہ ان کو فسٹڈ دے کر ہم آگے جب ریفر کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہوتا ہے اس ماں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میرے پاس تیسر پہ نہیں ہے کہ میں یہاں سے لوکل کسی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے بچے کو لے کر جاؤں تو اتنی مطلب ورس کنڈیشن ہیں یہاں پر ناظرین کرام الحمدللہ ببرکت رات اور اس عظمت و برکت والی رات کے اندر ہم آپ لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اب خیر کے کاموں کے اندر آگے بڑھیں اور اپنی جو ڈونیشنز ہیں ان کو ساتھ پیش کرتے چلے جائیں ناظرین کرام ان کارہائے خیر کے اندر جب آپ شامل ہوتے ہیں اپنی ڈونیشن پیش کرتے ہیں یا آپ کے لیے عظیم صدقے جاریہ بھی ہے اور باعث برکت پر اور خاص طور پر آج جو ہم باتیں کر رہے ہیں ناظرین کرام زندگی بچانے کی بات کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور کون سا عظیم صدقے جاریہ ہو سکتا ہے آپ معصوم بچوں کی معصوم بچوں کے وہ معصوم کلیاں ان کو مرجانے سے بچانے کے حوالے سے آپ اپنی یہ ڈونیشن پیش کر رہے ہیں آپ اللہ کی رضا کی خاطر ان کے لیے یہ ڈونیشن پیش کرتے ہیں ان کی زندگی بچانے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں اور رب تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرماتے ہیں میں نے سرز گئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے عطا فرماتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے یہ اس قدر اللہ رب العزت کی نعمت ہیں اور ہر ایک نعمت اس کی بڑی بے مثل و بے مثال ہے اللہ کریم نے اشارت فرمایا اگر انسان اس پر شکر بجال آئے تو فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا ناظرین کرام اللہ کی نعمت ہے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما رکھی یہ اولاد نعمت ہے یہ مال اس کی نعمت ہے یہ بولنے کی صلاحیت نعمت ہے یہ دیکھنے کی صلاحیت نعمت ہے یہ سننے کی صلاحیت نعمت ہے یہ پکڑنے کی صلاحیت نعمت ہے یہ چلنے کی صلاحیت یہ سبھی اللہ رب العزت کی نعمت ہیں اور آپ کو جب اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں عطا فرمایے آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں دیکھیں یہاں اسلام چلن اردو پہ مختلف ارگنائزیشنز آپ کے پاس آتی ہیں ان کا میسیج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ ماشاءاللہ ٹرسٹ کرتے ہیں اسلام چلال اردو اس چیز کو میک شور کرتے ہیں کہ جو ارگنیزیشنز یہاں پہ ہوں وہ بھی ٹرسٹ وردی ہوں اور پھر ان کا میسیج میں آپ کے سامنے یہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں اور ظاہر ہے آپ ان کے لیے ان کے ساتھ یہ مختلف پروجیکس کے اندر شامل ہوتے ہیں کبھی جو ہے وہ آپ غزہ کے اندر وہاں پہ اپنی ڈیونیشنز پیش کر رہے ہوتے ہیں کبھی آپ سیریہ کے اپنے بہن بھائیوں کے لیے ڈیونیشنز پیش کر رہے ہوتے ہیں کبھی آپ افغانستان کے اندر اسی طرح سے روہنگیا کے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنی ڈیونیشنز پیش کر رہتے ہیں اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھیں اور برکتیں عطا فرمائیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام ہمارا ایک بڑا حق وہ اپنے پاکستان کے ان معصوم بچوں کے اوپر بھی ہے ان کے ساتھ بھی ہمیں تعاون کرنا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی بہنیں آگے بڑھیں جو یہ سوچیں کہ ہم نے یہ جو ہسپیٹلز کے اندر جو معصوم بچے ان کو ہم نے عید کا توفہ پیش کرنا ہے ناظرین کرنا ابھی ہم نے اپنے اپنے عید کی تیاریاں وہ شروع کر رکھیں آپ اس کے اندر کہتے ہیں میں نے دس پاؤن اس کے لیے دینے میں نے پچاس پاؤن اس کے لیے دینے کسی ایک معصوم بچے کی اس عید کی خوشیوں کے اندر آپ ایک اضافہ کر دیں گے اس کو ایک موقع دے دیں گے ایک اپورچونٹی آپ کو یہ ایسی خیر کی مل رہی ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ناظرین کرام ان بابرکت گھنیوں کے در بات ہوتی ہے احساس کے جو احساس اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے اس سے فائدہ اٹھانا اور اس کے مطابق آگے بڑھ کے اپنا جو کردار ادا کرنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے تو جب ہماری یہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی جو کالز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتی رہیں صحت کے حوالے سے آپ اپنی آج کی ساری جو ہماری بات ہے وہ صحت کے حوالے سے ہے تو آپ نے کال کرنی ہے اور اپنی جو ڈونیشن سے پیش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو پانچ چیزیں ہیں فرمایا کہ ان کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو اور وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کا قبل سخمک اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت جانو اسی طرح کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شباب کا قبل حرمک اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غناء کا قبل فقرک غناء کو یہ جو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا فرما رکھا یہ اللہ پاک بڑا بینعاز ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ لُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ دنوں کے حیر پھیریں کب اللہ رب العزت کس طرح سے آزماتا ہے کس کو نوازتا ہے یہ وہ بڑا بینعاز رب ہے ناظرین کرام اللہ کریم آپ لوگوں کو برکتیں دے آپ کے لئے خیر کا معاملہ فرما میں چاہوں گا کہ جو جو میرے بھائی بینے اس وقت کے اندر ہے اسلام چینل اردو کو دیکھ رہے آپ آگے بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ باری تعالیٰ اس ببرکت رات کے اندر تو نے ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اسے قبول کر لیں ہم ان بچوں کے لئے اپنے یہ توفہ پیش کر رہے ہیں تو اسے قبول کر لیں اس کی برکت سے ہمارے بچوں کے لئے خیر کا معاملہ فرما دے تو خیر کی جو کام ہوتے ہیں ناظرین کرم اس کے اندر شامل ہونا یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فقط ہماری بات چیتنا ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کالز ہیں ان کا سلسل بھی جاری ہو ساری رہے اور آپ لوگ آنکے بڑھ کر جو اپنی ڈونیشنز ہیں ان کو جاری ہو ساری رکھیں تمہارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ جے کالر مطند دناغ سینب زینب سینب لیتن مستفى 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 سلام علیکم زینب ملہکم السلام لیتہ ایسا بائت مانی آئ 삼ucht 20 pounds to ward the ill children out of my own pocket money ماشاءاللہ زینب جزاکاللہ خرم اللہ گرانت یو جنہ آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ زینب بیٹے any other message or any quran recitations or anything you want to do انشاءاللہ I would like to recite a surah بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ موسیقی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زینب ایت ماشاء اللہ زینب wonderful recitation wonderful call wonderful donation everything is perfect your message is so strong may allah subhanahu wa ta'ala give you and keep you away from any hardship may allah subhanahu wa ta'ala give barakat to your parents the way you have been given good tarbih جزاکاللہ خیر سلام رہم اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے دعا کریں کہ ہم حاجی کی بھی سادر لفیق کریں اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹی کے ساتھ اپنے حضر کے ساتھ تو آپ نے اپنے حضر دعا کریں ہم عمرہ کا قیم میں اپنے حضر آپ کی دعائیں وہ تعالی عامد ہے اللہ کریم اپنے کرم اور خضل فرمائی آپ کو عمرہ کے بارک بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اولاد فرما پردار ہو جائے اور بیٹی کے ساتھ بھی جو مسئلیں حال ہو جائیں بہت زیادہ دعا کیجئے گا بہت زیادہ دعا کیجئے گا میں ہنڈر پونڈ ڈونیشن دینا چاہتی ہوں ہنڈر پونڈ یہ آپ جو ڈونیشن اس کے لئے آپ کا کیا نام ہے میرا نام سمینہ کورسر ہے سمینہ کورسر صاحب اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے عمرہ کی آپ کو مبارک اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کو حج کے بیت اللہ کی سعادت بھی انشاءاللہ نصیح فرمائے گا آپ کی یہ جو ڈونیشن ہے اس کو میں ابھی ارز کرتا ہوں یہ جو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے نا پانچ ہزار پاؤنڈ کا اس کے اندر انشاءاللہ ہم سٹارٹ اس کے ساتھ اس کا کہا دیں گے تو باقی لوگ شامل ہوتے جائیں گے آپ کو بھی اللہ کریم اس کا ثواب عطا فرمائے گا رب تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں دے جو بھی آپ کی پریشانیاں تکالیف ہیں اللہ کریم انہیں دور فرمائے رب تعالیٰ آپ کا سایہ اپنے بچوں پر قائم و دائم رکھے اور اللہ کریم آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیح فرمائے آمین بچوں میں بھی ماں کیا فرما بدا رجائے میری اولاد میری فرما بدا رجائے اللہ کریم اپنے کرم الفضل فرمائے آج کی یہ برکت رات ہے یہ رحمتوں برکتوں والی رات ہے اللہ رب العزت اس رات کی برکتیں آپ کو بھی عطا فرمائے آپ کے بچوں کو بچوں کے بچوں کو رب تعالیٰ نیک بنائے صالح بنائے جو ان کے سو سال کے وغیرہ کے اندر جو معاملات ہیں پریشانی ہیں اللہ کریم انہیں دور فرمائے رب تعالیٰ انہیں خوشیاں نصیب کرے اور رب تعالیٰ آپ کے ان کے خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے تو ناظرین کرام بلکل اسی جذبے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھتے جائیں خود بھی شامل ہوں اپنے بچوں کو بھی انکریج کریں انشاءاللہ اور یہ جو ڈونیشنز ہیں یہ ساست پیش کرتے جائیں اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت کی خاطر آپ جو جو عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت اسے زائنی ہونے دیتا اللہ کریم یقیناً آپ کو اس کی برکات عطا فرمائے گا 0207-9938-082 اچھا ابراہیم میں دو چیزیں ایک تو جو ہمارے حباب ہیں مجھ سمجھ چکے ہیں کہ 90 پاؤنڈ کے ساتھ جو مدرز ہیں ان کے لیے ہمیں ڈونیشن پیش کرنی ہے الحمدللہ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں دوسرا جو ہے وہ یہ جو 300 پاؤنڈ کے ساتھ یہ جو ایک پروجیکٹ ہے کہ اس کے اندر 20 بچوں کی جو کینسر کے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے شامل ہو رہے ہیں الحمدللہ اب یہ جو ایک اور پروجیکٹ ہے اس پہ ہم نے ابھی ظاہر ہے اتنی بات دی کہ اس کے اندر تو شامل ہوتے جائیں گے یہ جو ویلز آن ہیلتھ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پانچ ہزار پاؤنڈ کے جو ایک ہے کم سے کم یہ ہم مل کے کوئی ایک بورا بھی پانچ ہزار پاؤنڈ پیش کریں لیکن ابھی ایک جو ہے وہ ایسے پچاس ہمارے بہن بھائی یا پچیس ایسے آکے بڑھیں جو اس میں دو دو سو پاؤنڈ پیش کریں اور اس میں ایک پورے مہینے کے اندر ایک دور دراز علاقے کے اندر دیہاد کے اندر وہاں پہ جو مریض ہیں ان کو ان کے گھروں کے اندر وہاں پہ ان کے سامنے دیکھیں آپ نے ہنڈرڈ پاؤنڈ کیا تو میرے پاس جو ایک میسج ہے سلمان بھائی ہیں کمارے ٹھیک ہے ان کی طرف سے ون تھاؤزنڈ پاؤنڈ کی ڈونیشن ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی آپ نے استعمال کرنا اس کو کر لیں اپنی زکاة کی ڈونیشن ہے ناظرین دیکھیں یہ جو زکاة کی ڈونیشن ہے امام صاحب نے بھی ہنڈرڈ پاؤنڈ کی بات کی تو ہزار پاؤنڈ ان کی طرف سے ابھی ہے اور یہ بینک میں ٹرانسفر کر دی ہیں انہوں نے اسی اکاؤنڈ کے اندر گیارہ سو پاؤنڈ یہ اس کے ہو گئے اس کے ایک مہینے کا جو خرچہ ہے اس ہیلتھ اون ویل موبائل میڈیکل یونٹ جس کی ابھی آپ فوٹیج دیکھ رہے تھے یہ میں کچھ اور آپ کے ساتھ یہ جو فوٹیج ہے وہ بھی ہم شیئر کریں گے تو ویڈیو تو آپ نے دیکھ لیا تو اب آپ یہ دیکھئے گا کہ کس طریقے کے لوگوں کو بینیفیٹ اس کا مل رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں یہ کہ جو ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دوسری کوئی اور ہوپ نہیں ہیں اور جگیوں میں رہنے والے چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہنے والے یہ لوگ ہیں جو ان میں سے بہت سارے تو وہ ہیں جنوبی پنجاب میں مختلی جگوں پر جن کے پاس دور دور تک کوئی ہسپٹل موجود نہیں ہے تو یہ موبائل بس وہاں جائے گی انشاءاللہ اور ان کو وہاں پر سہولت فرام کریں گے جو ڈاکٹرز آپ دیکھ رہے ہیں نا اپنی سکرین کے اوپر یہ جس طریقے سے یہ ڈائیگنوستکس کر رہے ہیں یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں یہ جو بس ہے اس کے اندر پورا سیٹ اپ موجود ہے یہ کمپیوٹر ہے یہ پورا سسٹم ہے اس کے اندر پوری لیبورٹری موجود ہے ڈائیگنوستکس کا پورا سامان موجود ہے اس کے اندر یہ ایون جو بچوں کی ڈیلیوری ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر پوسیبل ہے تو یہ ساری جو لیبر جو ہے وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے تو گیارہ سو پاؤنڈ ہو گئے ہیں تین ہزار نو سو پاؤنڈ اور ہیں تاکہ یہ ایک مہینے کا ایک موبائل یونٹ وہ اسپانسر ہوئے انشاءاللہ انشاءاللہ اور کالر ہیں ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں کالر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم سلام علیہ السلام ابھی میں پہلے بھی پاس کر گئی ہے میں نے ڈونیشن نمبر دینا سا کہ وہ ابھی فون کارٹ اوف ہو گیا تھا یہ کارٹ کا نمبر اس کے لیے بھی دوبارہ فون کی ہے نہیں نہیں ڈونیشن یہ جو دوسرا نمبر ہے 0207-993-8082 یہ جو ریڈ پٹی پہ لکھا ہو ہے وہاں پہ انشاءاللہ آپ نے کال کرنی آپ اپنا فون نمبر دے دیں آپ سے پاس کرنی جاتے ہیں تاکہ رابطہ قائم رہے ہمارا ابھی آپ لائن پہ رہیے گا تو اسٹوڈیو میں جو پریزنٹر ہیں وہ جو پروڈیوسر ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے بات کرنیں گے جی جی پلیز آپ دعا کریں جے گا جو کردے بھی بہت ہیں اس کے لیے بھی رضائی کیلئے دعا کیجئے گا اور صحت کے معاملے میں اور جو بھی پشانیاں مسئلہ ہیں اللہ اللہ خالقاتے آپ دعا کیجئے گا آمین اللہم آمین ناظرین دیکھیں یہ آج کی رات یہ دعاوں کی رات ہے یہ دعا جو ہے جس کو کہا گیا ہے کہ تمام جو عبادات ہیں وہ ان کا ایک مغز ہے اس کا ایک جوہر ہے سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ کسی نہ کسی انداز میں شمولیت ضرور ہونی چاہیے آج کی رات مطلب جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دس راتیں ہیں اس میں ہر رات اور بالخصوص وہ ہمارے بہت سارے ایسے بہن بھائی موجود ہیں کہ الحمدللہ وہ آج ان کی ستائیسویں رات ہے اور وہ اس کے اندر احتمام کر رہے ہیں اس کے اندر تراوی اس کے اندر قیام اللیل اس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ چیارٹی کرنا اپنی زکاة ادا کرنا صدقہ دینا تو ناظرین یہ سارے کے سارے وہ امور ہیں جو انشاءاللہ آج کی رات کی برکات ہم نے حاصل کرنی ہے اور سب اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کے اندر شامل ہو 02079938082 وہ نمبر ہے جس پہ کال کر کے آپ الحمدللہ شامل ہو رہے ہیں تو ایک یہ جو پورا موبائل میڈیکل بس ہے یہ جو موبائل میڈیکل ہاسپیٹل ہے اس کے اندر تقریباً کوئی ساڑھے چار ہزار مریضوں کی ساڑھے چار ہزار مریضوں کو ایک مہینے میں اس کے اندر دیکھا جائے گا ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی ان کی ڈائیگنوسٹکس ہوگی اور یہ تقریباً کوئی ڈیور سو مریض روزانہ کی بیسس کے اوپر یہ سرف کر رہا ہوتا ہے اور اچھے یہ وہ لوگ ہیں جو ادر وائز ان کے پاس کوئی اور وہ نہیں ہیں اور آپ نے یقیناً یہ سنا ہوگا بہت سارے لوگ اس طریقے کے ہوتے ہیں جن کو یہ سرویسز موجود نہیں ہوتی ہے تو یہ موبائل میڈیکل بس موبائل میڈیکل ہیل تون ویل یہ ان کی کچھی آواغیوں میں ان کی بستیوں میں ان کے گاؤں دے ہاتھوں میں جاتی ہے ان کو ٹریننگ دیتی ہے ان کو تربیت دیتی ہے ان کو آویرنس دیتی ہے ان کی ٹریٹمنٹ کرتی ہے ہیپٹائٹس کی ملیڈیا کی ایچ آئی وی کی جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹی بی اور یہ اس طریقے کے جتنے پروگرامزیں سارے کے سارے پروگرام ان بسز کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں ان موبائل یونٹس کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کمیونٹی میں خواتین کو مردوں کو بچوں کو لڑکیوں کو یہ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں پھر یہ لوگ آتے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کسی قشم کی کوئی ڈاکٹر کی ایکسس نہیں ہوتی ہے کوئی ہاؤسپٹل کا ایکسس نہیں ہوتا ہے تو یہ فارمیسی بھی اسی کے اندر موجود ہوتی ہے جہاں سے وہ دوائیاں بھی اپنی وہی سے وصول کر دیں اور اس کے بعد پھر وہ یہ انتظار کرتے ہیں کہ ہفتے میں جب ہفتہ گزرے گا تو دوبارہ پھر ان کے علاقے کے اندر یہ بس کب آئے گی تاکہ ان کا فالو اپ ہو سکے اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے کی طرف چلتا رہے گا ناظرین یہ آپ کی زکاة کے مستحق ترین لوگ ہیں انشاءاللہ اور ان کے ذریعے سے آپ کو شفا کا وسیل آپ ایک شفا کا وسیلہ بن رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور ایک اور کالر ہیں ان کو سا شامل کر لیتے ہیں جی کالر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم میں تو پہلے بھی نائے وال اچھا میرے خیال میں اصل میں آپ جو ہے نا یہ جو دوسرا نمبر ہے رسوان بے اگر آپ ان کو بتا دیں انشاءاللہ تو وہ اس نمبر پہ ساتھ انشاءاللہ کال کر لیں گے اللہ رب العزت آپ کو برکتیں دے جی یہ ماشاءاللہ آپ کا جذبہ ہے آپ کوشش بھی کر رہی ہیں اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرمائے رب تعالی آپ کو برکتیں دے اور آپ کی جتنی بھی نیک دلی حاجات ہیں اللہ رب العزت نے پورا فرمائے ناظر کرم یہاں پہ ہم بادشت کے سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں تو مصطفیٰ ماشاءاللہ ابھی آپ کی سکول ہالیڈیز چل رہی ہیں تو رات آپ تراوی بھی ماشاءاللہ اتنی دیر جو ہے وہ جا کے وہاں پہ گزار رہے ہوتے ہیں تو ابھی آپ کی تو آج یہ جو ٹارگٹ ہے ماشاءاللہ تقریباً آدھا تو ہو چکا ہے بیٹھے How do you feel What are you expecting کہ it will be completed میں سوچتا تھا کہ توڑھ سے آور چل جائے گا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بالکل اس طرح سے انشاءاللہ ابھی آپ بیٹھے ہوئے نا تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو ہے نا وہ اور بھی لوگ آگے بڑھیں گے تو اللہ کرے گا کہ یہ آور ہو جائے گا انشاءاللہ مامید ٹھیک ہے نا تو آپ تھوڑا سا ناظرین کو ذرا بات کریں نا آپ پھر لوگوں کو بتائیں انہیں یاد کرائیں کہ بھئی دیکھیں میں بیٹھا ہوں آپ آگے بڑھیں اور دو ہزار پونٹ جو ہے وہ میں نے ریز کرنے تھے اس میں سے ہزار ہو گیا ہے تو ہزار مزید کون آگے بڑھ کے جو ہے وہ پیش کرے گا تو مجھے ٹو تازن ریز کرنے ہے کینسر ٹریٹمنٹ کے لئے تو پلیس اب ڈونیٹ جنرسلی کر لے انشاءاللہ انشاءاللہ اور اس کے لئے ناظرین کرام آپ لوگ ماشاءاللہ آگے بڑھ کر یہاں پہ بھی ڈونیشن ہارڈائن پہ بھی ساتھ ساتھ اپنے جو کالز ہیں ان کا سلسہ جاری ہو ساری رکھے ہوئے اچھا یہ جو دیکھیں باقی جو ڈونیشن سے ان کو بھی آپ نے کنٹینیو کرنا ہے ابھی یہ جو خاص طور پر یہ جو موبائل جو میڈیکل سنٹر ہے نا ناظرین کرام اس کی مثال آپ ایسی لے لی جئے کہ جیسے جی پی ہے نا کہ یہاں پہ آپ کے ہر اپنے علاقے کے اندر وہاں پہ جی پی موجود ہے آپ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے آپ جی پی سے رابطہ کرتے ہیں آپ وہاں پہ جاتے ہیں آپ کی جو ہے نا وہ ایک ٹریٹمنٹ کا سلسل شروع ہو جاتے ہیں آپ پاکستان کے اندر کے کہتے ہیں میں بندے ہیں ازناللہ او لائے جاؤ جی ازناللہ جو ہے نا وہ پنڈی لائے جاؤ اور راستے میں تو اور کوئی جو ہے وہ جگہ ہی نہیں ہوتی اب وہ کوٹلی سے چلتے ہیں لوگ اور وہاں سے چلتے ہیں وہ بہجیرہ سے ادھر جو ہے وہ کہاں سے کیا اسے کہتے ہیں آپ جو ہے وہ ایون مظفر آباد کی طرف سے ادھر کشمیر کے مختلف جو ہے اکھوں سے یہ چل کے ابھی الحمدللہ کچھ ہسپیٹلز کی جو ہے وہ بات سیت چل رہی ہے لیکن وہ کہاں سے کہاں اور پھر ادھر یہ جو دور دراز کے علاقوں کے اندر ہوتے ہیں یہ سندھ کی طرف اگر آپ دیکھیں بلوچستان میں دیکھیں اسی طرح سے جنوبی پنجاب کے اندر ان لوگوں کو دیکھیں تو وہاں پہ اب علاج کی تو سہولت نہیں ہوتی تو اب ان کی جو ان علاقوں کے اندر چونکہ انڈیس ہسپیٹل کا ایک نیٹورک اوریڈی چل رہا ہوتا ہے تو پھر یہ کس طرح سے کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کی اس ڈونیشن کے ذریعے یہ ان کے گھر کے دور پہ دیکھیں کس طرح سے خواتین کا اس کے اندر علاج ہو رہا ہے بچوں کا علاج ہو رہا ہے اور اسی طرح سے جو ہے جو مختلف حوالوں سے چونکہ یہ فل ایکیوپنٹ ہوتی ہے اس کے اندر جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں وہ سب کے سب وہاں پہ مشینری وہ اندر موجود ہے دوائیاں موجود ہیں تو یہ پورا ایک کہہ لیجئے ایک جو ہے نا وہ سمال جی پی کا ایک سیٹ اپ وہاں پہ ہوتا ہے ایک ہسپیٹل سمال اس کا سیٹ اپ ہوتا ہے اور اس کی ایک جو کاؤسٹ ہے پورے مہینے کی وہ پانچ ہزار پاؤنڈ ہے اور اس کے اندر اگر آپ ایک ہفتے کے لیے اس کی ڈونیشن پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بارہ سو پاؤنڈ کے ساتھ آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ ناظرین کرام کچھ مزید ہمارے بھائی بہنیں آگے بڑھیں اس سیگمنٹ کے اندر ہمیں اب اس کے لیے نا تقریباً کوئی تین ہزار ناؤ سو پاؤنڈ جو ہے تین ہزار آٹھ سو پچاس پاؤنڈ بلکہ ماشاءاللہ اب وہ اس کے اندر ہمیں درکار ہیں تو بڑا خوبصورت یہ ہوگا کہ ناظرین کرام اس میں سے کم سے کم یہ جو اٹھارہ سو پچاس ہے نا یہ اگلے آدھے گھنٹے کے اندر یہ پورا ہو جائے اور یہ اس صورت کے اندر ہوتا ہے تھرٹی منٹ سے اگر آپ میں سے جو جو ہمارے بھائی بینے آگے بڑھ رہے ہیں آپ دو دو سو پاؤنڈ کے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں تو ابھی یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا مزید آپ کو یہ اور جونیشن اس کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں آپ کو اللہ کریم نے عطا ابھی جیسے ہمارے بھائی انہوں نے گیارہ سو پاؤنڈ کی جونیشن پیش کی آپ یہ کہتے ہیں جی میں نے پچاس پاؤنڈ اس میں دینے میں نے دو سو پاؤنڈ دینے میں نے پانسو پاؤنڈ پیش کرنا الحمدللہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس میں شامل ہوں اللہ کریم اپنے فضل و کرم کے مطابق آپ کو نوازے گا آپ کو عطا فرمائے گا اور آپ کی جو بھی یہ تکالیف ہیں آپ اس نیت کے ساتھ بھی انشاءاللہ شامل ہوں کے بارے تعالی بیماری تکلیف کے اندر میں اپنی ایڈونیشن پیش کر رہا ہوں پیش کر رہے ہوں الہ حلال نہیں تو اس کی برکت سے میری فیملی کو بھی صحت عطا فرمائے ہمارے ساتھ ایک کولر ہے ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں جی کولر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم سلام جی فرمائیئے گا آپ لائیو ہیں امام صاحب I'm phoning about my mother I think she's taken the last breath what happened she's suffering with stage 4 comes to she's really struggling and she's finding it very hard and please if you can do دعا for her it's got a lot to make it easy for her ربی اسر ولا تواصر و تمیم مل خیر ربی اسر اللہ اکبر اللہم جعل عاقبتنا فیل امور کلیہا و اجرنا من قضی دنیا و عذاب الاخرہ اللہ رب العزتی آپ کے لئے یہ بالکل ایک آسمائش مشکل یہ وقت ہے رب تعالیٰ آپ کو حمد حسنا بھی عطا فرمائے آپ کی بالدہ صاحبہ کے لئے رب تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے اور بلکل ہمیں آپ کے لئے دعا کو انیس مشکل گھری کے اندر انشاءاللہ اندر اندر انشاءاللہ اندر الانشاء جانب کوشت شخص بخدได้ اور ہمارے کے لئے انشاءاللہ سیسر سفتر ویگم افزال سفتر ویگم افزال اللہ کریم اپنا فضل و کرم فرمائے ماشاءاللہ دیکھیں میرے بین یہ جو آزمائش ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے and I know that it's not easy time for you لیکن انشاءاللہ یہ اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے یہ اس کے لئے بلندی درجات کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے یہ اس کے لئے اللہ رب العزت بساوقات اپنے بندوں کو اس طرح کی آزمائش میں ڈالتا ہے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لئے ان کی خیر کے لئے تو یہ ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت کی خیر ہے اللہ رب العزت آپ کو حمد حوصلہ اطاف فرمائے رب تعالیٰ ان کے لئے آسانی فرمائے اور آپ کی اس ڈونیشن کو بھی اللہ کریم اپنی جناب کے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ حمد حمد امی جس ون سی جی ایک جیز امام صاحب امی اس قرارش وہ مجھد مجھد امی اس نام اور مجھد امی اس نام اور اپنی اس نام بلکل انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو برکت اطاف فرمائے اس حوالے سے انشاءاللہ پھر آپ سے اس حوالے سے بعد میں بات کر لے جائے گی اللہ کریم آپ کے یہ دیکھیں یہ کار خیر ہیں مختلف حوالوں سے آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ اپنی والدہ کے لئے ان کی اس خواہش کو بھی آپ پورا کرنا چاہ رہی ہیں اللہ رب العزت اسے بھی قبول فرمائے رب تعالیٰ آپ کو برکتیں دے اور اللہ رب العزت میرے بہن یہ on this difficult time you are thinking to fulfill your mom's wishes اللہ رب العزت آپ کی جو بھی نیک دری حجات ہیں اللہ پاک ان کو پورا فرمائے ٹھیک ہے میرے بہن بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیران احسان الجزا ناظرین کرام الحمدللہ یہ دیکھیں یہ کالز یہ تیزے یہ ہمارے لئے ایک ریمائنڈر بھی ہوتے یہ ایک بیٹی کی اپنی ماں سے ایک محبت ہے کس طرح سے وہ اس کرب کے اندر اس تکلیف کے اس عالم کے اندر وہ خود بھی تکلیف محسوس کر رہی ہیں شانی کے اندر ہیں اللہ کریم وہ بڑا مہربان ہے اللہ رب العزت ان کے لئے بھی ان کی والدہ صاحبہ کے لئے بھی اسے خیر کا ذریعہ بنائے لندی درجات کا ذریعہ بنائے اور آپ ان بیس بچوں کے لئے آپ نے یہ بھی ما شاء اللہ اپنی رونیشن پیش کی اللہ رب العزت اسے بھی قبول و منظور فرمائے تو ناظرین کرام یہ مختلف پروجیکٹس ہیں جن کے اندر ماشاء اللہ آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اللہ کریم آپ سب کو برکتیں دے آپ سب کے لئے خیر فرمائے اور اس ببرکت رات کے اندر یہ دعاوں التجاؤں کا سلسلہ یہ بھی جاری اور ساری ہے اللہ کریم جتنے بھی بیمار ہیں میرے مالک سب کو شفاہ عطا فرما دے الاحل عالمین تو نے جناب سیدنا یوب علیہ السلام کو شدید ترین اس بیماری کے عالم کے اندر بھی پہلے سے بہتر صحت عطا فرمائے پریشانیاں دور فرما دے الاحل عالمین تو یہ شان ہے کہ تو کن کہتا ہے فیہ کن ویسا ہو جاتا ہے میرے مالک تو کرم فرما دے فضل فرما دے اور ہر طرح کی خیر کا معاملہ کر دے تو ناظرین کرام یہ بات چیت کا یہ سلسلہ یہ دعاوں التجاؤں کا سلسلہ یہ جاری ہے اللہ کریم سے یہ بھی دعا مانگیں کہ دیکھیں جانا تو سب ہی نہیں ہے ناظرین کرام ہم سب ہی نہیں جانا ہے مگر اگر یہ رمضان و مبارک کے گھڑیاں ان کو نصیب ہو رہی ہیں جن کو ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب ہو رہا ہے یہ سعادت کی بات ہے اللہ کریم سے یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ کریم ہمیں بار بار رمضان و مبارک کی یہ برکت گھڑیاں نصیب فرمائے بلکل اس کی یہ دعا مانگیں مگر ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اگر اس وران ہمارا جانا مقدر و نصیب لکھا ہوا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں جن کے حوالے سے ہم بات جت کر رہے ہیں اس میں خاص طور پر یہ جو کینسر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر یہ کیا کس طرح سے ان بچوں کے علاج ہو رہا ہوتا ہے کس قرب سے یہ گزر رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ایک ویڈیو فوٹیج ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ لوگ پھر آگے بڑھ کر اپنی جو ڈونیشن ہے اس کو ساتھ سجاری رکھیں گے تین سو پاؤن کے ساتھ بیس بچوں کے لیے آپ علاج کر رہے ہیں ویڈیو منازع کیجئے میرا بچی ہے مرے منام اس کی اس کو نا میں پتا نہیں تھی کیا بیماری اس کو پہلے سے اس کو بخار ہوتی تھی نا پھر ہم نے بہت سے ڈاکٹر دکھا دیا اس کو پھر چھے ماہ کے بعد ہمیں پتا چلا کہ اس کو بلٹ کا انسر لڑکان کے ڈاکٹر نے بتا دیا پھر ہم نے بہت فریشان ہوگی یا اللہ کیا کرے کہاں جائیں ابھی اس دن تو ہمارے لیے بہت بہت بری دن تھا بلکل بری دن بچے بھی چھوٹی ہے وہ بہتنے رونے لگی ہم بھی رونے لگی اوپر سے غریب لوگ کیا کریں بہت مشکل ہو گئے میں کہہ لیے تب ہی میں مر گئی بچی کے بغیر میرا شعور کہہ رہتے ہیں ہمارا چھوٹا زگرے نوکہ سے اس کو بھیجیں بہت مشکل دن تھا وہ ابھی میں یاد کر رہی ہوں نا مجھے ڈر لگتی ایک بھائی نے کرا کر کہ ہم لوگوں کو جہاں بیجا بچی کو میں لے کر آئی جہاں پر انڈس میں پھر ہم نے دیکھا انڈس کی یہ حالت ہم خوش ہو گئے پھر کوئی اپنے ماں کے گھر جائے گی ابو کے گھر اس طرح ہمارا خیال رکھتے تھے پھر میں دلکل تسلیح آگئی بلکل تسلیح یا اللہ بس آپ نے ہمارے لئے اچھا کیا ہے اور اسپطالوں میں میں امن پیسہ خرچہ کریں گے نا پھر بھی نہیں ہے عزت بھی نہیں دے رہا ہے جہاں ہم کو عزت بھی ملا پھر جہاں علاج بھی صحیح ماشاءاللہ کوئی اپنے بچی کے لئے ڈاکٹر سے بات کریں گے نا ڈاکٹر اس وقت ہمارے سنے گا اسٹاف عزت دے گا سارا کچھ انڈس نہ ہوتی پھر ہم کیا کرتے ہیں اور اسپیٹل ہمارے تو بس کا نہیں ہے نا پھر انڈس آئی نا اللہ نے ہمارے سن لیا انڈس کا شکریہ تو اور وقت میں بولنگی نا انڈس کے سٹاف بہت اچھے ہیں ماں باپ کی طرح خیال رکھتے ہیں ایک ڈاکٹر آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو سٹھونگ بننا ہے آپ کو نہیں ہرنا ہمت نہیں ہرنا مجھے میرے بینٹنگ کرنا بھی سکھایا ہے اب میں انڈس کے لئے بھی پینٹنگ بناتی ہوں تاکہ انہوں کو بیچ کے انڈس کو اور بھی سپورٹ ملے میں ایک سی میشن میں گئی تھی تو پھر مجھے بہت مزایا اور میں نے نو پینٹنگ بنائی تھی وہ سارے بھی گئی تھی پھر مجھے بہت خوشی ملی تھی جو لوگ انڈس کو تو دیتے ہیں اس کے تو بہت بہت مہربانی ہے اللہ اس کو بہت اور دے دے گا وہ اتنا خیال رکھے گئے بچوں کو معصوم بچوں کو دے کر اللہ بالکل قریب ہے اللہ نشنے گا تکلیف سے امید تک سفر اس ویڈیو کے اندر آپ نے ملاحظہ کیا اور یہ ساری امید کی کیلن روشن ہوتی ہے جب آپ آگے بڑھتے ہیں یہ آپ کی جو کالز ہیں ڈونیشن ہار لائن پر یہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں انتہائی ضروری ہیں میں چاہیں گے کہ اس جذبے کے ساتھ آپ لوگ آگے بڑھتے چاہیں اور آپ نے یہ جو ڈونیشن سے ان کو ساتھ ساتھ کنٹینو کریں اس کے اوپر آپ نے کال کرنی ہے اور صفتر خان صاحبہ ان کو اپنی دعاوں کے اندر یاد رکھنا ہے بالخصوص جیسے ابھی ان کی سبزادی شامل ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنی ڈونیشن بھی پیش کی اور اس مشکل جو تکلیف ہے اس کا بھی انہوں نے تذکرک کیا جس سے ان کی والدہ گزر رہی ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے خیر اور آسانی کا معاملہ رکھے اور رب تعالیٰ ان کے پورے اہل خانہ کو اس مشکل گھڑی کے اندر صبر حمت اور حوصلہ اتا فرمائے رکھے ناظرین کرام ہماری زندگی کی یہی ایک حقیقت ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ اللہ خلقکم من دعفن تم جعال من بعد دعفن قوة تم جعال من بعد قوة دعفن و شئیبہ یہ اللہ رب العزت ہے جو تمہیں بڑا تخلیق فرماتا ہے تو بڑے دعف کے اندر ہوتے ہو بڑی کمزوری کے عالم میں ہو اور پھر کمزوری سے اللہ رب العزت تمہیں قوت عطا کرتا ہے جوانی کی بہاریں آتی ہیں شباب روج پہ ہوتا ہے انسان کو اپنے اقل و شعور پر اپنی طاقت پر ناز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد فرمائے کہ پھر اس کے بعد تم جعال من بعد قوة دعفن و شئیبہ پھر اس کے بعد قوت کے بعد جو ہے وہ پھر کمزوری اور بڑاپہ وہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ مختلف حوالوں سے جو ہے وہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو برکتیں عطا فرمائے اس حالت کے اندر جب آپ میں سے وہ تمام احباب بھی جو کسی بھی بیماری کسی پریشانی کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں آپ لوگ جب آگے بڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر یہ کارہائے خیر کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اس کی جزائے خیر بھی دے اور آپ کے لئے آسانی اور برکتوں کا معاملہ کرے تو ناظرین کرام مزید یہ آپ کے کالز کا سلسہ یہاں پہ بھی ڈونیشن ہارڈ لائن پہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے ہیں 0207-9938082 وہ نمبر ہے جس پہ آپ نے کال کرنی ہے indishospital.hok.uk ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ بھی آپ نے اپنی جو ڈونیشنز ہیں ان کو ساتھ ساتھ کنٹینیو کرنا ہے دیکھیں جب بھی آپ کو اللہ کریم ایک اپورچونٹی اور موقع عطا فرماتا ہے کسی بھی کارے خیر کو کرنے کا تو اس کے اوپر خدا کے شکر عطا کریں کباری تعالیٰ تو انہیں ایک اور موقع دے دیا ہے ایک اور اپورچونٹی عطا فرمائی الحمدللہ ابھی مجھے مزید بتایا جا رہا ہے کہ ڈونیشن ہارڈ لائن پہ ایک اور ہماری سسٹر سمینہ پرچس اہبہ وہ بھی آگے پڑھئی ہیں انہوں نے بھی اپنی ڈونیشن پیش کیا اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے رب تعالیٰ اسے ان کے لئے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور جو بھی ان کی نیک دلی حاجات ہیں اللہ پاک انہیں بھی پورا فرمائے اور جو بھی یہ پریشانیاں تکالیف ہیں اللہ رب العزت انہیں دھور فرمائے تو ناظرین اکرام مختلف حوالوں سے یہ بات چیت ہے آپ لوگوں کی ڈونیشنز ہیں انڈس آسپیٹل ڈاٹ 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 ڈیو کے ویب سائٹ پہ جا کے آپ وہاں پہ اپنی یہ ڈونیشنز پیش کر رہے ہیں اور ان بابرکت راتوں کے اندر آپ اپنی یہ جو زکاة ہے وہ بھی پیش کر رہے ہیں آپ اپنے صدقہ کے ساتھ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور دیکھیں اللہ کریم کے ساتھ آپ یہ ایک تجارت کرتے ہیں جب بھی آپ یہ خرچ کرتے ہیں یہ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے یہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت ہے اور آپ اللہ کے ساتھ یہ جو تجارت کر رہے ہیں اس تجارت کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ منزل لذی یکرد اللہ کردن حسنہ کون ہے جو اللہ کو کردن حسنہ دے گا پاری تعالیٰ اسے کیا ملے گا فرمایا فَيُدْعَائِ فَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِرًا اللہ رب العزت کئی گنا بڑھا چلا کر اسے واپس روٹائے گا اور اللہ رب العزت وہ بڑا بے نیاز ہے وَاللَّهُ الْغَنِي وَأَنْتُمُ الْفُقَرَا اللہ بڑا بے نیاز ہے ہم اس کے ضرورت ماند ہیں ان لوگوں کے لئے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحمو من فی الارضی ارحمو من فی السما کہ تم اہلِ زمین پر رحم فرماؤ اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی اپنے جیسے بہن بھائی کے لئے آسانی کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق رب تعالیٰ اس کے لئے آسانی کا محمدہ فرمایا کرتا ہے تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق انشاءاللہ آگے بڑھیں اپنا اپنا کردار ادا کریں اپنی جو کنٹیبیوشن ہے وہ پیش کرتے جائیں اللہ رب العزت یقین انہ آپ کو اپنے فضل و قرم کے مطابق اس کے جو عجر ہے انعام میں وہ عطا فرمایا گا اس کے ساتھ ساتھ پر ناظر کرم ہم چونکہ قرآن حکیم ہمارے لئے رہنمائی بھی ہے اور ان ببرکت راتوں کے اندر جس کے آبا لیسی اللہ رب العزت نے انشاءاللہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الفشه تنزل الملائکة وروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطرع الفجر كم نسکران حکیم کو لیلت القدر کی اندر نازل کیا اللہ کی حبيب کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا فلطمسوها في العشر الاؤاخر یہ وہ راتیں یہ وہ گھڑیاں ہیں جو گزرتے چلی جا رہی ہیں یہ زندگی کے وہ لمحات ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا اور اب ہمارے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں ہمیں ان بابرکت لمحات سے فائدہ اٹھانا ہے ہمیں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر یہ جو کارہائے خیر ہیں ان کے اندر شامل ہونا ہے اور پھر اللہ کریم وہ اپنے فضل و کرم سے کس طرح سے ہمیں عطا فرماتا ہے کس طرح سے نوازتا ہے یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ناظرین کرام ایک تجارت ہے ایک ایسا معاہدہ ہے کہ وہ اللہ کریم آپ کو اس کی جو برکتیں ہیں وہ وہاں سے عطا کر رہا ہوتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فقط پھر ہماری بات سے نہیں بلکہ جس طرح سے آپ کی یہ جو کالز ہیں وہ بھی ما شایلہ ساتھ ساتھ جاریوں ساری رہیں نائنٹی پاؤنڈ کے ساتھ آپ شامل ہو پا رہے ہیں جو کہ آپ ایک ماہ کے لیے تین مہینوں کے راشن ہے اس کا انتظام کر رہے ہیں پھر اسی طرح سے آپ ہرنے ففٹی پاؤنڈ کے ساتھ ایک ماہ اور بچے کی جو جان ہے وہ بچانے کے حوالے سے اپنا گردار ادا کر رہے ہیں پھر اسی طرح سے آپ آگے بڑھتے ہیں اور ایک آپ کی جو ڈونیشن ہے خاص طور کے اوپر یہ جو تین سو پاؤنڈ کے ساتھ اس میں شامل ہوتی ہے جس میں بیس جو بچے ہیں ان کے کیموں کے جو سیشن ہیں ان کے حوالے سے آپ اپنی یہ ڈونیشن وہ پیش کر پاتے ہیں پھر اسی طرح سے ناظرین کرام آپ آگے بڑھ کر یہ جو موبائل جو ہیلتھ سنٹرز ہیں ان کے اندر بھی میڈیکل کلینک ان کے اندر انشاءاللہ ایک ویک کی آپ جو نیڈ ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے بارہ سو پاؤنڈ کے اندر شامل ہوتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے علاقے کے اندر وہاں پہ جیسے ہمارا کوئی گاؤں ہے دیات ہے وہاں پہ آپ کہتے ہیں اس علاقے دیات کے اندر ضرورت ہوتی ہے تو یہ بھی اس کی بھی پوسیبلیٹی ہوتی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی اس کے دیات سے اس کا جو ہے وہ تعلق ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے جو ہے وہ وہاں پہ یہ ایک جو میڈیکل کلینک ہے وہاں پہ کرنا تو اگر یعنی ظاہر ہے چونکہ یہ پھر انڈس جو ہے وہ اس کی اپنے اس نیٹورک کے مطابق جہاں پہ جس طرح سے جو پوسیبلیٹی آپ اس حوالے سے رابطہ کر لیتے ہیں اور پھر جو بھی اس کی پوسیبلیٹی بنتی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ آپ اپنی جو ڈونیشن ہیں وہ پیش کر کے اپنے لیے اور ان کے لیے خیر کا ایک ذریعہ بھی بنتے ہیں اور آپ کو اللہ رب العزت اس کی جو برکات ہیں وہ بھی عطا فرماتے ہیں تو یہ مختلف چیزیں ان کو ہم ساست انشاءاللہ ذکر بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر بات جت کے سلسلہ وہ بھی جاری ہو ساری رہے گا اور آپ نے جو اپنی ڈونیشنز ہیں ان کو بھی ساست کنٹینیو کرنا ہے ہر مختلف حوالوں سے ناظرین کرام چاہے وہ آپ یہ اس وقت کے اندر وہ بچوں کی جانے بچانے کے حوالے سے ان کے جو کینسر کے جو سیشنز ہیں کیمو تریفی یعنی کینسر سے حفاظت کے حوالے سے اس کے اندر شامل ہو چاہے ایک ماں اور بچے کی جان بچانے کے حوالے سے آپ شامل ہو اور چاہے جو دیگر پروجیکس ہیں ان کے حوالے سے آپ انشاءاللہ اس میں شامل ہو رہے ہو تو ایک کالر ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ساتھ شامل کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ ان سے بھی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں یہ کالر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ماشاءاللہ کون بات کر رہے ہیں تخورہ جی بیٹے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں مستفیل سے بات کر جاتی ہوں میں نے لاس نائی اس کی ویڈیو دیکھی تھی اس سے بہت کی ویڈیو دیکھ بات کر رہے ہیں اس لئے میں خورتًا پاک در منست کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ساتھ جمال کر رہے ہیں پاری اللہ ساتھ جد بات کر لیھے ہیں مع memories اللہم عمین ہم ساتھ خورتھ تاہور پاری رہ� اللہ آمدھاللہ مここ change مصطفہ مصطفہ اسٹا اس نے مطابق ہیسا ہے اس نے اس پر آشات کے لئے اسٹا في دیارہ آپ سے زیادہ میں اللہ سبحانه وتعالی message in shallah how's your parents alhamdulillah give my salam and regards to both of them Inshallah may Allah subhanahu wa ta'ala keep you all well I give all blessing to all of you and the whole family inshallah wish Allah thank you you got Mustafa's Page link here yeah tahura do you have the link to Mustafa's page so donate on his page inshallah so he will meet his target I'm in studio Ibrahim Mustafa's dead ٹھیک ہے بیٹے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو بیٹے مصطفیٰ کا پیج آپ کے پاس ہے تو اس کے اوپر بالکل اپنے ڈونیشن کریں ناظرین دیکھیں یہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو اپیل ہے اسی طریقے سے چلے گی ابھی گیارہ کے قریب بجرہ ہماریسات کچھ گیس بھی شامل ہوں گے مختلف انڈس ہسپیٹل ہیلت نیٹ پر کے چپٹرز ہیں یوکے کے تو دیکھیں وہ تو شامل ہو جائیں گے ہم جو موبائل میڈیکل یونٹ ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی اور تقریباً اس کے اندر کوئی گیارہ سو پاؤنڈ آ چکے تھے کچھ اور بھی مزید اس کے اندر شامل ہو گئے ہوں گے تو اس کو کمپلیٹ کریں پاچ ہزار پاؤنڈ پر جو ٹارگٹ ہے نا دیکھیں ایک موبائل میڈیکل بس جو ہے وہ پروائیڈ کرے گی تقریباً کوئی ساڑھے چار ہزار مریضوں کو صحت کی سہولت فرام کرے گی اور یہ وہ ریموٹ ایڈیاز کے اندر جاتی ہے جہاں پر کوئی ہسپیٹل موجود نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ بالکل ایک شفا کا وسیلہ بنیں گی بہت سارے وہ لوگ جن کی ڈائیگنوسٹک ہو جائے پہلے ارلی اسٹیج کے اندر کسی کو کوئی بخار ہے کسی کو کوئی انیشیل اسٹیج کے اندر کوئی بڑی بیماری کا کوئی خدا نہ خاصتہ سامنا کرنا پڑے گا تو ان کی اگر ڈائیگنوسٹک پہلے اسٹیج کے اوپر ہو جائے کوئی بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے سے کوئی سکریننگ کے ذریعے سے تو انشاءاللہ وہ محفوظ ہو سکتے ہیں ان کو پہلے اسٹیج کے اندر کوئی ٹلیٹمنٹ دی جا سکتی ہے ورنہ ہوتا ہے یہ کہ بیماری بڑھتی رہتی ہے اور اس وقت جا کر پتہ چلتا ہے کہ جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے یا اس کی علاج کے اوپر بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے گاؤں دے ہاتھوں کے اندر چھوٹے چھوٹے جو زخم ہوتے ہیں پاؤں کے اندر یا ہاتھ میں لگے ہوئے کوئی جو زخم ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ امپیٹیشن کرنی پر جاتے ہیں بلکل کالر بھی ہماری صاحب موجود ہے بلکل کالر ان کو سا شامل کر لیتے بلکل کالر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکل اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امام صاحب میں لوٹن سے انائیت بیک بول رہی ہوں ماشاءاللہ انائیت بیک صاحبہ کا علاب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہے اللہ کریم کرم الحمدللہ میں نے اپنی بیٹی کی نادیہ کی طرف سے ایک سوڈیٹ سو پاؤنڈ دینا مجھل اور پی بی کے لیے اور میرا نوازہ بھی ہے احسان انہوں نے بھی آپ سے بات کرنی ہے ماشاءاللہ جی احسان تو آج کل جو ہے وہ بڑے ماشاءاللہ ایکٹی میں اللہ پاکہ ان کو بھی برکتیں دے آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے تو احسان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکم السلام جی احسان ورطر how is your ramadhan going it's good الحمدللہ so what time you go to sleep seven o'clock eleven o'clock seven seven o'clock so how come you are awake till mashallah because to pay money mashallah to save mother and baby mashallah may allah subhanahu wa ta'ala accept this beautiful donation from you and this is very special night on this blessed night you came forward and you are helping those who are in need it's a very very beautiful way allah subhanahu wa ta'ala will give you reward inshallah amin 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 allah subhanahu wa ta'ala will give you a eight-eighth-hazard pound seven thousand pound allah subhanahu wa ta'ala will give you a we will be able to do that we will be able to do that we will be able to do that تو ایسے ہی ایک ہمارے ساتھ ساتھی موجود ہیں بدر جمال خان ان کا نام ہے سوینڈن سے ماشاءاللہ ایک پروفیشنل آئی ٹی پروفیشنل ہیں تو ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم عبیم جالی صاحب کیا حال شہر ہیں الحمدللہ بالکل ٹک ٹاک آپ کیسے ہیں رمضان کیسا گزر رہے ہیں سب سے پہلے تو بس چل رہے ہیں اللہ پہ شکر آپ تو تقریباً بالکل اختتام کے اوپر ہیں کیا فیل کا کر رہے ہیں اس رمضان مبارک کو کس طریقے سے محسوس کیا کافی اچھا گیا اتنی زیادہ باتیں تو نہیں ہو سکیں لیکن جتنی اپنے کی پیسی میں کرتے کے ضرور کیا لیکن ابھی بھی کچھ دو تین دن ہیں اس میں انشاءاللہ خوشش کریں گے کہ اس کو زیادہ زیادہ اس کو فاکٹیبل بنائیں ناظرین دیکھیں بندر جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی اس کے حوالے سے کوئی بات چیت کریں گے مگر آپ کی جو شمولیت ہے وہ بہت ضروری ہے اور آپ کی طریقے سے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے تین سو پاؤنڈ کا جو ایک اتیہ ہے یا سو پاؤنڈ کا اتیہ ہے وہ کینسر کی ٹریٹمنٹ میں ایک اپنا حصہ پر جاتا ہے ٹھیک ہے اور بارہ ہزار سے زیادہ وہ بچے ہیں جن کی کینسر کی ٹریٹمنٹ انڈس ہاؤسپٹل میں اب تک کمپلیٹ ہو چکی ہے ہر مہینے ہر مہینے انڈس ہاؤسپٹل کے اندر کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے سو نئے بچے ایڈمٹ کیے جاتے ہیں ہر مہینے کینسر کی ٹریٹمنٹ میں سو بچے نئے ایڈ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیڑھ سو پاؤنڈ سے آپ ایک ماں اور بچے کی زندگی بچانے کے لیے اپنا حصہ پیش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اور میں چاہوں گا کہ آج کی رات میں کچھ ہمارے ایسے بہن بھائی ضرور شامل ہو کہ جو پندرہ پاؤنڈ ایک ڈائریک ڈیبٹ سیٹ کر دیں اور اس پندرہ پاؤنڈ سے کیا ہوگا کہ ایک کیمو کا جو سیشن ہے وہ اسپانسر ہو جائے گا ایک مریض کی ڈائیگنوستکس اور اس کی ٹریٹمنٹ کے اندر اپنا حصہ پر جائے گا تو یہ جو ہمارے ساتھ بہت سارے بہن بھائی آج شامل ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں یہ یوں کہ کی مختلف حصوں سے ان کا بھی بلکل ہم نے تارک بھی کرائے اور یہ سوینڈن آپ میں سے بہت سارے اس سے واقف ہوں گے سوینڈن ساؤت آف انگلنڈ میں آپ جب ایم فور کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو ریٹنگ کے بعد سوینڈن کا ایک شہر آتا ہے اور اس میں ایک اچھی بڑی پاکستانی کمیونٹی مناسب سائز کی موجود ہے جس میں بہت سارے آئی ٹی پروفیشنلز ہیں ڈاکٹرز ہیں مختلف شعبہ زندگی سے تو بدر جمال صاحب ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں الحمدللہ تو انہی سے تھوڑی سی باتچیت کریں گے مگر یہ باتچیت تو یہ باتچیت کا سلسلہ چلتا رہے گا مگر آپ کی کالز جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور وہ ناظرین کے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں 02085180244 پہ کال کر سکتے ہیں اور ہمارے سے شامل ہو سکتے ہیں 02079938082 وہ نمبر ہے جس کے اوپر کال کر کے آپ اپنی ڈونیشن پیش کر رہے ہیں جی اچھا بدر صاحب انڈس ہسپٹل ہیلت نیٹورک اس کے حوالے سے آپ کا تعریف کس طریقے سے اور کس طریقے سے آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کو میری کوئی ڈاکٹر باری سے موی تھی ملاقات دو ادار ساتھ میں اس وقت میں لاہور میں اپنی کمپننگ کی طرف سے سپورنمنٹ پہ تھا تو انہوں نے مجھے منشن کیا کہ یار یہ میں سوچ رہا ہوں کچھ جیس تنگا کام کرنے کا تو آبیسلی جو بھی وہ کہتے ہیں اس کو کرتے ضرور ہیں تو میرے مجھے دے یہ دکھا کہ ایک خواب کی بات کر رہے ہیں اس زمانے میں لیکن میں پھر اپنا کومنٹ کلاز آپس آگئے یوں کہ لیکن اس کے بعد میں ترحلیٰ کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک خواب بھی کر لیا ہے کراچی میں اور اس کی دن دونی ترقی ہو رہی ہے اس کی ایکسپینشنز ہو رہی ہیں اور ماشاءاللہ دونیشنز فرم آل آور در ورلڈ ان کو آ رہی ہیں یہ سلسلے میں تو ہمارے سامنے ہی وہ ایک یعنی کہ ایک خواب سے انہوں نے اس کو اس خواب کو تعبیر دی جو کہ نہایت ہی ایک کومنڈبل چیز ہے پورے پاکستان کے لیے پورے پاکستانیوں کے لیے اور جن لوگوں نے اس میں دل کو ہلکل اتیار دیں سنجھ دیں تو مجھے خود تو موقع نہیں بلا انڈرسٹ کو وزید کرنے کا کراچی میں یا لاہور میں یا باقی شہروں میں لیکن میری بیٹی ابھی کچھ حالی میں چار پہ مہینے پہلے کراچی گئی بھی تھی تو وہ خود پہ اس نے وزید کیا اور وہ تو یہیں کی پلی پڑی ہے لیکن وہ یہیں پہ وہ انہیس بکارہ دیکھتے رہتے ہیں لیکن انفیکٹ کہ کراچی کا ہسپٹل جو تھا وہ انہیس سے مچ بہتر ہے اور تو وہ بیگ سپیک کہ انہوں نے اس کو اس طرز پہ بنایا ہوا ہے کہ آپ کہ وہ ایک چیریٹی کا ہسپٹل ہے یا وہاں پہ کوئی گرمی ہوگی تو اسی نہیں ہوگا ایوہن ڈاکٹر باری خود بھی کہتے ہیں کہ تھاکٹر باری خود بھی اس نے Image اور ان کی مدد کر رہے ہیں دل کھوڑ کر پورے رمضان میں اتلاف رہی ہے جی ناظرین دیکھیں یہ وہ تیسٹیمنٹ تیسٹیمونیلز ہیں کہ جو مختلف لوگ جو جا کر دیکھ کے آتے ہیں تو وہ بچے وہ لڑکے وہ لڑکیاں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں اور ان کے بعد ان کے آنے کے بعد ان اس کے بعد وزٹ کرنے کے بعد ان ہسپٹلز کو دیکھنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیس کے ہسپٹلز سے بھی زیادہ اچھی سرویسز ان کو محسوس ہوتی ہے کہ وہ انڈس ہسپٹلز میں پروائیڈ کی جا رہی ہے اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہسپٹل ہے وہ تو ایک ہسپٹل تھا پہلے دوہزار ساتھ میں آج دس بارہ ہسپٹلز جو ہیں وہ بن چکے ہیں پچاس کے قریب پرائمری کیئر کے یونٹس ہیں پھر یہ جو آپ فوٹیج دیکھ رہا ہے نا یہ مختلف جبوں پر ہیلتھ آن ویل ہیلتھ آن ویل بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے یہ لائف سیونگ پروجیکٹ ہے یہ گیم چینجر ہے پاکستان کے اندر کہ ایسے علاقوں کے اندر پہنچا جائے کہ جہاں ہیلتھ کی سہولتیں موجود نہیں ہیں ایسے علاقوں میں جایا جائے کہ جہاں پر لوگوں نے ڈاکٹر کی شکل نہیں دیکھی اگر آپ کی زکاة آپ کا صدقہ کسی ایک انسان کی جان بچانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو ناظرین اس سے زیادہ خوش قسمتی کس بات کی ہے اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہوگی کہ آپ کے زکاة اور عطیات سے ایسے لوگوں کی ٹریٹمنٹ ہو جائے کہ جو انتہائی مستحق لوگ ہیں کہ جو ایڑیاں رگر رگر کر اپنی جان دے دیتے ہیں ان کو کسی ہاسپٹل میں جانا نصیب نہیں ہو باتا ٹھیک ہے جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ان کی اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ جو جان لیوہ ثابت ہو جاتی ہیں سیونٹی فائف نائنٹی پاؤنڈ سے انشاءاللہ ایک تین ماں کو وہ میل نورش جو مائے ہیں میل نورش جو خواتین ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں جو حاملہ ہیں ان کو وہ وہ فوڈ پروائیٹ کیا جائے گا کہ جو ان کی ڈیلیوری میں ان کو لی آسانی جس سے ان کو خون ان کے جسم کے اندر بننا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اور وہ اینیمک نہیں ہوں گی اور ان کے اندر خون کی جو کمزوری ہے خون کی کمی ہے وہ نہیں ہوگی تو انشاءاللہ نائنٹی پاؤنڈ سے آپ وہ حصہ ڈال سکتے ہیں ڈیلیوری سو پاؤنڈ سے ایک ماں اور ایک بچے کی زندگی بچانے کے لیے اپنی ڈونیشن پیش کر سکتے ہیں اچھا خاصی دیر ہو گئی ہے جو ہماری جو کالرز ہیں ان کو بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ شامل ہو دیکھیں آپ شامل ہو گیارہ بجنے ابھی سیٹری کی ویسے رات ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ اپنی جو تراویہ سے بھی بہت سارے ہمارے جو عبابیں فارغ ہو چکے ہوں گے تین سو پاؤنڈ سے آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں کینسر کی ٹریٹمنٹ کے اندر ٹھیک ہے پانچ سو پاؤنڈ آج بہت سارے ہمارے دوست عباب اس طریقے کے جنہوں نے یہ کہا کہ جی پچاس لوگوں کی ٹریٹمنٹ پچاس لوگوں کی ڈائیگنوسٹک اور ٹریٹمنٹ ان گاؤں دہاتوں کے اندر ہیلتھ آن ویل پے بسس پے ٹھیک ہے پرائمری ہلپ کیئر کے جو یونٹ ہیں وہاں پر ان کی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی پانچ سو پاؤنڈ آپ کی زکاة بھی ادا ہو جائے گی صدقہ بھی ادا ہو جائے گا اور یہ ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ میں وہ جو ہم نے کہا نا کہ پورا ایک جو موبائل میڈیکل کلینک ہے پورے مہینے کے لیے اس کو اسپانسر کرنا ہے کسی نے ٹھیک ہے پانچ ہزار پاؤنڈ سے جس میں تقریباً کوئی ساڑھے چار ہزار مریضوں کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوگی تو پانچ ہزار پاؤنڈ سے اس میں تقریباً کوئی ساڑھے تین ہزار پاؤنڈ ہمارے پاس ابھی باقی ہیں تو بدر بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بدر بھائی آپ تھوڑا سے یہ بتائیں سوینڈن میں آپ ہیں تو کس طریقے سے اس کو آگے لے کر جانے وہاں کس طریقے سے آپ اپا ویڈنس ریز کر رہے ہیں سوینڈن میں سوینڈن ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے آپ نے بتایا ایم فور نیئر اوکسپورڈ نیئر بات لوگ اس کو سمجھتے ہیں سویڈن یہ سویڈن نہیں ہے کوئی اور ملک نہیں یہ سوینڈن ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ دو لاک کے قریب لوگ ہوں گے اس میں سے آہود سے کوئی بیس پچیز آٹا فیملی ہوں گی پاکستانیوں کی مسلمانوں کی تو آپ ہی ماشاءاللہ دو مہینے پہلے ایک سوینڈن ترسیب لائے تھے آپ نے ہمیں اور ہماری کمیونٹی کو انڈس سے ہماری 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 لوکل چپٹر بن چکا ہے اس میں آٹھ ہمارے کافی لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں اس میں انجینئرز بھی ہیں اس میں آرم لوگ بھی ہیں اور ہم پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ یہاں جب آپ آئیں گے انشاءاللہ سپٹیمبر میں ہم ایک ایونٹ یہاں پہ رینج کریں گے آپوں کے لیے اور جب وہ واپس آئیں اور ہم برمینگا میں شامل ہوئے تو وہ اور اس کی ایک میری نیس مہم جو برمینگا میں ہوتی ہیں ان لوگوں نے پلچ کیا 4,000 ڈاکٹرز ڈاکٹرز کے لیے اور وہ بہت بڑی رکم ہیں دونوں انڈسٹی کی سوڈنٹس لیکن آپ لوگوں کی گائیڈنس سے اور کاروڈ فنڈنگ اور گو فنڈ می کی ویب سائٹس ٹگرہ ہیں اس سے ان لوگوں نے ان دونوں بچیوں نے سوڈنٹس کی لوگوں کی مدد سے برمینگاں کی مدد سے پلچ کر لیا جو کہ وہ خیال نہیں نہیں تھا وہ کر لیں گے ملکل ایسے ہی ہے اچھا جمال صاحب ماشاءاللہ آپ یہ بڑی اچھی حساسات جو بات اور ایکسپیرینس وہ بھی بتا رہے ہیں انشاءاللہ آپ سے مزید یہ بات جت کے صلصت اجھاری رہے گا ہمیں ایک مختصر سب وقفے کی طرف بڑھنا ہے واپس آکے انشاءاللہ اس کو یہیں سے continue کرتے ہیں موشطSi موشط موشط خ mara موشط 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 موسیقی 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 بھوک اور مفلسی سے پریشان دکھی انسانوں کی مدد عظیم نیکی ہے رمضان المبارک میں مستحق روزہ داروں کے افطار اور سہر کا انتظام کریں اور بے شمار نیکیاں اکٹھی کرنے کا بندوبست کر لیں صرف پچاس پاؤنڈ سے ایک خاندان کو مہینے بھر کا راشن مہیا کریں اپنے اتیات کے لیے کال کریں ہماری ڈونیشن ہاتھ لائن پر ابھی وزیٹ کریں الخدمت UK.org invest into a sharia compliant stocks and shares یسر موسیقی 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 زکاة کی ادائیگی محض ایک دینی فریضہ ہی نہیں بلکہ ایک مفلس اور مجبور خاندان کیلئے بھوک اور پیاس سے نجات کا سبب بھی بنتی ہے آپ کی زکاة جہاں ایک معصوم بچے کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتی ہے وہیں ایک بیوہ اور اس کے یتیم جگرگوشوں کی کفالت کا سبب بھی ہے آئیے اس رمضان المبارک میں الحسنات فاؤنڈیشن کے ذریعے اپنی زکاة کو اس کے حق داروں تک پہنچائیں اب ہی کال کیجئے یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک کروڑ تیس لاکھ بچوں نے کبھی کلاس روم ہی نہیں دیکھا چوالیس فیصد پاکستانیوں کے پاس صاف پانی میسر نہیں دو کروڑ پاکستانیوں کو بنیادی صحت کی سہولیات بھی میسر نہیں آئیں اس رمضان اپنی زکاة اور اتیاد شاید افریدی فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ انسانیت کی بلائی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک میں نیک عمال کا عجل کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو پھر کیوں نہ اس ماہ مبارک میں پرشان حال انسانوں کا مضبوط سہارہ بن کر رضا الہی کو پانے کی کوشش کی جائے اپنی زکاة کے ذریعے انہیں خوراک صاف پانی رہائش اور تعلیم کا توفہ دیجئے زکاة کی اتائیگی کے لئے ابھی کال کیجئے یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اپنوں کا ساتھ مل جائے تو خوشیوں کا چار چاند لگ جاتے ہیں ہیرا فوڈز کی جانب سے آپ کو اور آپ کے تمام رشتہ داروں کو اس ماہ رمضان کی خوشیاں مبارک ہیرا فوڈز موسیقی 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 رحمتوں برکتوں کا یہ مہینہ اور اس کی یہ ببرکت رات ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کی جانے متوجہ ہے اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں ان باقی ماندہ جو ایام ہیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سعادت نصیب فرمائے ناظرین کرام انشاءاللہ اس حوالے سے ہماری باتشت کا سلسل بھی جاری ہے اور ماشاءاللہ مشہور شاعر سویل زرار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سویل بھئی السلام علیکم مرحمت اللہ علیکم مرحمت اللہ علیکم صاحب کیسے مزاج ہیں ٹھیک ہے اللہ کریم اکرم الحمدللہ ہماری باتشت کا سلسل یہ بھی جاری رہے گا ہمارے ساتھ بدر صاحب بھی موجود ہیں تو حضر بھائی چونکہ آپ نے کچھ چیزیں جو ہے وہ پہلے بھی ماشاءاللہ نے شہر کیا اپنے سعبزادی ان کے جو ایکسپیریئنس ہے اس کا بھی آپ نے بتایا اور پھر قصہ سے لوگ جو ہے وہ اس کے اندر آکے بڑھ رہے ہیں اس کا بھی آپ نے سکر کیا کچھ مزید اس حوالے سے ابھی جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو اب کیا میسیج دینا چاہئے آم صاحب میں صرف ایک چھوٹی بات کروں گا اور میں کیوں کہ سائنس کا طالب لم بھی ہوں میں کوئی سائنسی بات کروں گا اور بسلی ڈونیشن دینے میں سواب ہے رمضان ہے طرح و قدر کیلاتیں ہیں کتنا گناہ اللہ سواب دیتے ہیں اللہ کو پتا ہے سائنسی ایک سٹرائٹ فیڈ یونیورسٹی ہے گلاسگو میں اس کی ایک ریسرچر ہے اس نے ریسرچ کیا ہے کہ ایمپتی اور کمپیشن صحیح ہے ایمپتی ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھا تکلیف میں اور کہا وہ یہ بہت بورا ہو رہا ہے یہ علاج نہیں ہو رہا یہ لوگ بہت ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر ایکشن میرے آپ نے دونیشن دی دی کوئی پروٹیشن نہیں کیا فرض کریں کہ فلسطین میں لوگ مارے جا رہے ہیں تو وہ آپ کی ایمپتی صرف ایمپتی رہے گی ایمپتی میں اگر آپ ایکشن ایڈ کر دیں گے تو وہ منگے گی کمپیشن صحیح تو یہ بہت ڈیفرنس ہے 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 اچھا کمپیشن سے کیا ہوتا ہے یہ سائنسی رسرچ ہے اوپ تاروں کو کہ آپ کے دماغ میں ہوتی ہیں کچھ نیورال نیٹبرک جو آپ کے دماغ میں ہوتی ہیں جب آپ کمپیشن کرتے ہیں تو وہ ریلیز پوجیٹیو اپنی ایموشنی کے لیے ربین میں میری جانسی طرف معنی کے لیے صحیح ہے جب آپ ایک کمپیشن کر رہے ہیں جس میں آپ ایمپیتی پلس ایکشن جس میں ایمپیشنی ہیں جو آپ نے اپنے ایمپی欢ہ لکھ رہے ہیں کسی بھی ایمپیتی کو ایمپیوڈ کرنے کے لیے تو یہ ایمپیشنی دینا لگوں کی ہلپ کرنا یہ آپ کی اپنی ہیلٹ کے لیے سائنٹیفکلی پروون چیز ہے کیونکہ اس میں دیکھیں اس میں لوگ ایتھیس میں لوگ دیتے ہیں ڈونیشن جو میری بیٹی نے چارززار پہلے جمع کیے اس میں میرے تندو دوستوں نے پیسے دیئے میرے آفیس کے کرسن دوستوں نے پیسے دیئے کچھ ایتھیس تو انہوں نے پیسے دیئے ان کو تو کوئی سواپ کا کونسپ نہیں ہے نا لیکن انسان اگر صرف دیکھے نا سیلفش پونٹیو سے پیار میں ڈونیٹ کروں اپنی ہیلتھ کو امپروف کرنے کے لیے بلکل ایسا ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نظر سے وہ ریسرچ بھی گزری ہوگی جو لانگس ریسرچ ہے جس کے اندر ہیپینیس کے حوالے سے جس کے اندر جو ہے وہ اس چیز کے ایلیمنٹ ہے کہ جو وہ لوگ جو ایک تو اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں اور دوسرا اسی طرح سے جو کمپیشنیٹ ہوتے ہیں ان کو ہیپینیس زندگی کے اندر جانا وہ بھی حاصل ہوتی ہے تو یہ انٹرلنگ چیزیں یقیناً ان تمام تار چیزیں ہیں لیکن ظاہر ہے یہاں پہ ہم جو ہے وہ ظاہر ہے جتنے بھی ہمارے احباب ہیں وہ خاص طور پر آج کی اس بابرکت رات کے اندر جو مسلمان دیکھ بھی رہیں سن بھی رہیں تو ان کو ہی ہم ساتھ ساتھ یہ جو اس کا جو ثواب کے ایلیمنٹ ہے اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں لیکن بالکل جو دیگر اس کی جو سائنٹیفیک اس کی جو فوائد ہے ثبارات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ بلکل موجود ہیں ہیلتھ کے حوالے سے بھی تو جو احباب اس وقت دیکھ رہے ہیں چونکہ آپ نے اس پیج کا بھی ذکر کیا جس طرح سے یہ پیج بنتے ہیں یہ بھی ایک وے ہے ظاہر آپ نے کہا کہ جب بنایا تھا اس وقت اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی لیکن الحمدللہ وہ ہو گیا تو اگر اس حوالے سے آپ آخری میسج ناظرین کو دینا چاہیں کہ وہ کس طرح سے اس جانب بھی سوچ سکتے ہیں یہ بالکل یہ گو فونڈ می کا پیج انفیکٹ انڈرسٹ کی ٹیم نے ہمیں بنا کے دیا اور جب ایک بار پیج بن جائے تو اس کو شیئر کرنا ووٹسائٹ پہ اور باقی سوشل میڈیا پہ سان ہوتا ہے اور ٹو بیونس ہم لوگ اپنے لئے پیسے مانگتو ہی شرماتے ہیں لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ہمیں جب انڈرسٹ کیلئے پیسے مانگنے پڑے تو ہم نے ریپیٹڈلی لوگوں کو رمائنڈ کر آیا کہ یار یہ ایک قوز ہے اس کی آپ ہیلپ کریں اور لوگوں نے اس کے لئے دل کھور کر اس پہ اپنا ڈونیشنز دی تو یہ اور اس کی کوئی لیمٹی ہے لوگوں نے پانچ پونڈ بھی دیئے لوگوں نے پچاس پونڈ بھی دیئے میکنے ح hopedرری Deus ایگر چھوٹی دیئے چھوٹے چھوٹی دیئے مقصیrophہ کا بدر بھی Durchش AG وہ بعضی چاہیات کا چکے کیا اور بھی laundfahrری جب کربroads کبھی چھوٹے 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 ہوتے اٹھے ہو اور آپ matinز میں کوئی نیا موڈل پھا行و ساستے there کیونکہ کا اپنی بھی چھوٹے چھوٹے قربوں کو ہی مسائے لے مسائے کے ل ACCدد بھی ہے تو تم طرح الس investigation نہیں ہے جو دو مینے پہلے میں نے فونشن اٹھنڈ کیا ہے باری ساتھ اس میں کچھ لوگوں نے باتیس باتیس ہزار کے ٹونیشن کی بھی پلیج لی اور اس میں کچھ اور کچھ وہ تھی کہتی ہے تو ہم سیکنڈ ٹائم کر رہے ہیں ہم چھے مینے پہلے باتیس ہزار کی پلیج دیکھو اس کو جمع کر چکے ہیں واید آہ آہ سورسنگ سے یہ صرف آپ کو ویل چاہیے اور اس میں ماشاءاللہ چھوٹے بچے ہیں وہ کافی چاہے کردار دا کر سکتے ہیں وہ اس میں بڑھ چکتا حصہ لیتے ہیں اور ان کو انسپریشن ملتی ہے بہت شکریہ جی بہت سب جزاکم اللہ خیرن آپ نے جو میسیج ہے وہ بھی ناظرین کے سامنے رکھا اپنا جو ایکسپریئنس ہے وہ بھی رکھا اور وہاں پہ یہ جو کام ہے انڈس کا اس کو آگے بڑھانے کے اندر جو آپ کو شنگ کر رہے ہیں ظاہر ہے ان کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ناظرین کرام یہ سبھی کام اسی طرح سے ممکن ہوتے ہیں جب ہم سبھی اپنا اپنا حصہ پیش کرتے ہیں اور آج خاص طور پہ نائنٹی پاؤن کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ تین ماہوں کو ایک مہینے کے لیے کھانا فرام کر دیں یا ایک ماہ کو تین مہینوں کے لیے کھانا فرام کر دیں اسی طرح سے ہنڈر ففٹی پاؤن کے ساتھ یہ جو مختلف پیکجز ہیں ہمارے بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس سے ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعاون یہ پیش کر سکتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم امام صاحب جزاک اللہ جس طرح کہ آپ نے ابراہیم جمالی صاحب نے اور پوری ٹیم نے ایک پورا خاکہ پیش کیا اور اب آج پیش نہیں کیا ہے پچھلے پورے رمضان میں اور سے پہلے بھی انڈس کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں انڈس جو ہے میں سمجھتا ہوں موجزوں میں سے ایک موجزہ ہے جو پاکستان کے عوام کے لیے اللہ تعالی نے کہیں نہ کہیں سے ڈاکٹر عبدالباری کو اور ان کی پوری ٹیم کو جو ہے وہاں پاکستان میں ذمہ داری اللہ تعالی کی طرف سے ان پر لگ گئی اور انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھا لیا اپنے دل میں اس بات کو ٹھان لیا کہ ہمیں کس طرح اس ایسے اسپتال کی تعمیر کرنی ہے جہاں کیش لیس ہو پیپر لیس کاؤنٹر ہو اور وہاں ہر شخص کو پلا تفریق اس کی جو ہے وہ مدد کی جائے اس کی ضرورت دیکھ کر اس کی بیماری دیکھ کر اس کے حوالے سے اس کو اس کی مدد اس تک کی جائے اب تک جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح ماشاءاللہ ہم نے برطانیہ میں انڈس ہیلپ نیٹورک کو پنپتے پلتے بڑھتے پلتے پھولتے دیکھا ہے اس کی مثال شاید یہاں نہیں ملتی جس طرح کہ ایک نیٹورک بننا چاہیے آہستہ آہستہ لوگ آئے شامل ہوتے چلے گئے ایک پرانچ بنی ایک جو ہے وہ ہمارا جو ہے چیپٹر بنا پھر دو بنے پھر اس کے سب چیپٹرز بنے اور بنتے چلے گئے لوگ جڑتے چلے جا رہے ہیں یعنی کہ عالم یہ ہے کہ ہزاروں لوگ اس وقت برطانیہ میں انڈس ہیلپ نیٹورک کا حصہ بن چکے ہیں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو پلیجز کرتے ہیں تیس تیزار کی ایسے بھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے اور وہ چھ مہینے کے اندر اندر اس کو کور کر لیتے ہیں کیسے اللہ تعالی برکت ڈال رہا ہے نیک قوز ہے کام ایسا ہے کہ کسی بیمار کی جان بچانی ہے کسی مجبور کو وہ سہولت فرام کرنی ہے جو اگر وہ بیمار ہو جائے تو وہ نہیں اٹھا سکتا ہے کینسر کے معصوم بچے کو جس کے والدین بہت غریب ہیں ان کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ اپنی بچے کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے آٹھ آٹھ ساتھ بچے ان کے ساتھ موجود ہیں ان سب کو لے کر چلنے کے لیے کس طرح لوگ سامنے آئیں گے کس طرح ہوگا لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ آتے چلے جا رہے ہیں مدد کرتے چلے جا رہے ہیں حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں اس انڈس ہیلپ نیٹورک کا اس کے چپٹرز کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ آج ہی کی بات ہے کہ کس قدر کس قسم کے ماشاءاللہ نئے نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں حیران ہیں یعنی کہ جو انڈس کی جو کاوشیں ہیں اور کامیابیاں ہیں اور جو کچھ جو اقدامات ہیں ان کو سن کر ان کو دیکھ کر وہ حیران ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستان جیسے ملک میں کہ ایک غریب آدمی جس کا کوئی والی وارث نہ ہو جسے کوئی پہچاننے والا نہ ہو اس کو بھی سپورٹ مل رہی ہے اس کو بھی اس کا بھی جو ہے حساب کتاب کے ساتھ بغیر دیکھے بھالے کہ وہ کس رنگ نسل صوبے لسانیت سے تعلق رکھتا ہے مذہب قومیت سے تعلق رکھتا ہے اس کا علاج ہو رہا ہے اس کے بچوں کو جو ہے ذہنی اور جسمانی حوالے سے تمام سہولتیں فرام کی جاری ہیں اس کے خاندان کی دیکھ ریکھ ہو رہی ہے اور یہ ایک پیسہ نہیں مانگا جاتا کسی کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی تو یہ واقعی اللہ کے موضوع میں سے ایک موضوع نظر آتا ہے مجھے انڈس ہیلت نیٹورک کہ جس طرح ہم اس کو لے کے چل رہا ہے جس طرح پوری ٹیم الحمدللہ اس کے ساتھ شامل ہو رہے اور اس میں سب سے بڑا حصہ ہمارے ان دوستوں کا ان ڈونرز کا ان مددگاروں کا ان سپورٹرز کا ہے جو ہر وقت اور ہما وقت تیار رہتے ہیں جہاں انڈس کی بات آئی جہاں انڈس نے مدد کے لیے آواز کی لگائی پکارا اور سب جمع ہو گئے سب نے اپنی اپنا حصہ ڈالا اور اپنے اپنے آپ کو اپنی روح کو شاد کیا جیسا ہے بھی ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ اس سے جو انر جو بالیدگی ملتی ہے روحانی بالیدگی ملتی ہے روحانی سکون ملتا ہے وہ ظاہر ہے اگر آپ کسی کو دیکھ لیں جیسے راکس اب ہمیشہ قصہ سناتے ہیں کہ کس طرح اپنے 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 آیا اور کس طرح اس نے ان کو پھل دیئے اور کس طرح اس نے بتایا کہ اس کی والدہ ان کے لیے ہر نماز کے بعد رکت نفل پڑتی ہیں تو اس سے بڑا عزاز اور کیا ہوگا اور خاص کر ان تاک راتوں میں ان رمضان کی بالکل جاتی ہوئی ساتھوں میں ان بابرکت لمحات میں اگر ہم اور آپ مل کر انڈس کا ہاتھ تھامے اور اپنی مدد کرتے رہے تو میرے خیال ہے اس سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں ہوگا جی ناظرین دیکھیں گفتگو اچھی خاصی ہو گئی ہے اور اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ اور گیس جو ہیں وہ بھی شامل ہو اور یقیناً وہ گیس بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو نیٹورک ہے جس طریقہ سے سویل بھائی نے بات کیا نیٹورک بہت پھیل چکا ہے الحمدللہ اور یہ پورے پاکستان کی ریپریزنٹیشن ہے جو یہاں یورپ میں یوکے کے اندر جو ڈائیسپرا پاکستانی ہے وہ اس کو اون کرتا ہے نیشنل ایسٹ ہے ناظرین یہ نیشنل ایسٹ ہے انڈس ہاسپٹل ہیلتھ نیٹورک پاکستان کا ایسٹ ہے ٹھیک ہے ایسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے پورے پاکستانی قوم نے اس کو اون کرنا ہے اس کو لے کر آگی کی طرف جانا ہے یہ کسی ڈاکٹر عبدالباری خان فاؤنڈیشن کا نام نہیں ہے یہ کوئی ان کے والد کے نام پر کسی کا کوئی ٹرسٹ نہیں قائم کیا انہوں نے بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس کی سی او شپ چھوڑ دی اور اس بات کو انشور کیا اس بات کی جو کہتے ہیں نا کہ مثال قائم کر دی اور اس بات کو یقینی بنا دیا کہ کسی انڈیویجول کے ساتھ اس کی سلامتی اور اس کی جو بقا ہے وہ منسلک نہیں ہے ورنہ ہم نے ادارے پاکستان کے اندر دیکھے ہیں کہ افراد گئے اور اس کے بعد ادارے اس طریقے سے نہیں چل پائے تو ناظرین اس کو ہمیں لے کر آگے کی طرف چل لیں ہمارے ساتھ کچھ گیس بھی شامل ہوں گے گیس نے ہمارے ساتھ جنید صاحب موجود ہے جنید مختار صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بالکل ویلکم کرتے ہیں سوینڈن ہی سے بہت خوبصورت شہر ہے بہت خوبصورت لوگ ہیں میرا جانے کا اتفاق ہوا اور جس طریقے سے ان لوگوں نے ویلکم کیا تو ما شاء اللہ ان کو ویلکم کرتے ہیں جنید بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ رمضان کیسا گزر رہے ہیں نا جے وہ میں وہ شیئر کرتا ہوں میں صحیح آپ بھی یقینا جو ہے نا بہت آپ کو بھی محضور تو جب میں گیا نا یہ ان کی ایک فیملی گیدرنگ ہوتی ہے یہ کوئی بیس پچیس فیملیز ہیں بہت عرصے سے ایک گیدرنگ کیا کرتے ہیں مختلف جنگوں پر یہ جمع ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے انہوں نے اپنی فیملی گیدرنگ کی ہوئی تو انہوں نے کہا جی انڈرس کے کوئی تعریف آپ اگر رکھ دیں تو میں اس کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے گیا صحیح ہے تو وہاں سائٹ پر انہوں نے ایک اپنا جو بفر ٹیبل ہے وہ لگایا تھا اچھا اچھا وہ جو کھانے تھے نا ماشاء اللہ وہ مطلب میں ابھی بات کروں تو مجھے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ جو ذائقہ ہے نا وہ ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے مطلب ماشاء اللہ ہر فیملی اپنا ایک ون ڈش ٹائپ کا جو ہے نا وہ انہوں نے پورا سسٹم وہ بنا کر رکھا تھا اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ نواب ریسٹورنٹ سے زیادہ اچھا پورا سسٹم جو ہے وہ انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ بہت اچھی طریقے سے تو جی آپ آپ لوگ کا ایک بہت اچھا ایک بہت کوہیسیف نیٹورک ہے تو ماشاء اللہ اس کے اوپر بھی بہت بہت مبارک بات اچھا پہلے یہ بتائیں اپنے جنیت کے کیوں انڈرس ہیلپ نیٹورک کے حوالے سے آپ نے کیوں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کیوں ارادہ کیا ہے دیکھیں جی مجھے انڈرس کا نہیں پتا تھا آپ سے فرسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوئی آپ نے بتایا ہم سارے جتنے بھی یہاں پر فائملیز ہیں جو کہ یوکے میں رہ رہے ہیں جو میرے جاننے والے ہوں سارے چاہتے ہیں کہ ہم کوئی چیاریٹی ورک کریں اور وہ چیاریٹی ورک کرتے ہیں مطلب جہاں جہاں جو ان کی استعداد تھی اس کے مطابق جب آپ نے انڈرس کے بارے میں بتایا اس کے بعد میں نے اس پر ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ انڈرس کتنا زبردست کام کر رہی ہے جو کہ کتنی بڑی سہولت لوگوں کو پروائیٹ کر رہی ہے جو کہ اس کی استعداد نہیں رکھتے تھے اس کے بعد جب ہم نے مزید دیکھا تو نے کہا یہ تک کہ جس کے ساتھ ہمیں اٹاچ ہو کے اس کو گروہ کروانا چاہیے سپیشلی جب آپ نے منشن کیا کہ جو اس کے چیئرمین تھے باری ساتھ انہوں نے خود سی او شیپ سے چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کو سیلف ریلائن کر سکیں ایک پرسن کے ساتھ اٹاچ رہی ہے تو یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جو کہ ایک پرسن کے ساتھ اٹاچ چلتی رہتی ہے اور جب وہ پرسن مووڈ آن تو وہ اٹاچ رہی ہے تو یہ چیز ہمیں کافی زیادہ اپیل کی اور اس کی وجہ سے ہم نے اس کو کہا گیا اس کے ساتھ اٹاچ ہوں تاکہ ہم نہ صرف ہم بلکہ ہم آنے والی نیرسلیں ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کے کر سکیں کہ ہاں اس کے ساتھ اٹاچ رہی ہے اور وہ ماشاءاللہ سے اتنا ضبطست کام کر رہی ہے پلکستان میں جی بالکل اچھے دیکھیں ناظرین یہ ہمارے بہت سارے وہ امبیسیڈرز ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو نہ صرف خود اپنے ڈونیشنز دیتے ہیں دیکھیں ڈونیشن جو ہے نا اچھے اس بات کے اوپر تو میں بہت یقصوں ہوں کہ ڈونیشن جو ہوتا ہے جو آپ کی زکاة ہے صدقات ہے عطیات ہیں آپ جس طریقے سے بھی دے رہے ہیں وہ آپ کا اور اللہ تعالی کا معاملہ ہے بالکل وہ جس طریقے سے بھی آپ دے رہے ہیں اور اپنی اس پورے ایکسپیرینس کے درمیان میں ہم نے اس کو نوٹ کر لیا ہے کہ آپ کو لوگوں تک پہنچنا ہے ڈونیشن ویل فالو یو ڈونی ویل فالو یو ڈونی ویل فالو یو ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی بات وہاں تک پہنچانی ہے یہ اور اس طریقے کے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں پورے یوکے کے مختلف شہروں میں کہ جو الحمدللہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ نے بھی سپورٹ کرنا ہے آپ نے بھی اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ اس کے اندر ڈالنا ہے اور بہت سارے میسیجز بھی ہیں بہت سارے اس طریقے کے ہمارے احباب نے سپورٹ بھی کیا ہے اور کچھ نام بھی میرے ساتھ مختلف حوالوں سے موجود ہیں جنہوں نے آج کی دن سپورٹ کیا تو آپ اپنی کال کر سکتے ہیں جی مہم صاحب بلکل ایسا ہی ہے اور یہ کال کا سلسلہ یہ تو ضروری ہے جاری رکھنا چاہیے بلکل سویل بھئی آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جیسے کہ ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ کال جو ہوتی ہیں وہ ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے ہمارے جو احساسات ہیں جو جذبات ہیں جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے پہنچ بھی رہے ہیں کہ نہیں اس کا ہمیں ذریعہ اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ہمیں کال کر کے بتائیں کہ ہم نے جو کال اس وقت ریز کیا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پلیجز رکھی ہیں جو ہم نے آپ سے باتیں شیئر کی ہیں کہ آپ کو وہ ہماری باتیں آپ تک صحیح پہنچ رہی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کے اندر اور کچھ ہم طریقے سے آپ تک اپنا اس میسج کو کنوی کر سکے کوئی اور میسج کسی اور طریقے سے آپ تک پہنچا چاہیے لیکن ہم چاہتے ہیں ہم سے شیئر کریں ہمیں بتائیں اور ساتھ ساتھ دونیشن یہ بابرکت ساتھیں جہاں جو عجر جو ہے وہ بلکل غیر ممنون کی طریقے سے بلکل آپ کو ملے گئے یعنی اللہ تعالی نے وعدہ کیا آپ سے کہ جو آپ لگائیں گے اس کا عجر پھر اللہ ہی کے پاس ہے وہ کتنا دے گا لا محدود ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے تو آج کے دن ان ساتھوں کو ہم ظاہر ہے اب اگلے سال رمضان کی یہ ساتھیں آئیں گی تو کیوں نہ ہم ان ساتھوں کو اویل کریں کیوں نہ ہم اپنا ڈونیشن میں حصہ ڈالیں اور ڈونیشن میں حصہ بھی کیا ہے نائنٹی پونٹ ہم درخواست کریں نوے پونٹ سے آپ امداد کر سکتے ہیں ایک سو پچاس پونٹ سے آپ زچہ اور بچہ کے حوالے سے امداد کر سکتے ہیں تین سو پونٹ سے یعنی کہ پندرہ پونٹ منت کے حساب سے صرف پندرہ پونٹ منت سے آپ کیمو تھرپی کے جو بچے ہیں ان کے علاج میں مددگار بن سکتے ہیں تو یہ تو بہت سستا سا سودا ہے رمضان کی ان ساتھوں میں ابھی ہم بہت تیاری کر رہے ہیں بخریت کی بخریت کی حوالے سے جنید بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے تو جنید بھائی سے بھی بات چیت کرتے ہیں جنید بھائی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جو کچھ اس وقت ہم انڈس کی جو پلیجز اور جو ہم پیکجز لے کر آئے ہیں جو ہم درخواست لے کر آئے ہیں وہ کیسی آپ نے اس کو کیسا پایا کیونکہ آپ سے بھی تو رائے لینی ضروری ہے دیکھیں جی آپ کے پلیجز جو ہیں بہت ہی مطلب جو یوکے میں فیمیز رہی ہیں ماشاءاللہ سے وہ ویل اسٹیبلشت ہیں ویل سیٹلڈ ہیں تو یہ اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے جس کو دیتے پر کسی کو فیل ہو کہ مجھے دے رہے ہیں جو ہم دے رہے ہیں وہ کیا ضرورت بند تک جا رہا ہے پہنچ رہا ہے اس سے مطلب صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے کہ نہیں تو وہ ہمیں ایک یقین براہین بھائی نے بھی بتایا تھا جمال چوئی ہم پہتے ہیں جمال ہے ان سے بھی کافی دسکیشن ہوئی تو وہ نے نہیں کہا کیا جو آپ دے رہے ہیں وہ مستحق تک پہنچ رہے ہیں تو ہمارے لیے ہر ایک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم دے رہے ہیں وہ واقعی جا رہا ہے اور جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ مستحق تک پہنچ رہے ہیں تو پھر آپ کا دن اور زیادہ کرتا ہے کہ جتنا اور زیادہ ہو سکے ہم دے ہم اس قوز میں ہلپ کریں تاکہ جو ضرورت ماند ہے ان کی مدد ہو سکے obviously that is what we want کیونکہ منی دینا تو very simple کام ہے بہت سب سے آسان ہے منی دینا but کسی مستحق تک پہنچنا اور اس کی دعا لینا that is what what is important and that is what it matters جی تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے بہت زبردست ہیں causes جو آپ کے targets ہیں they are repairing achievable یہ کوئی ایسا hypothetical number نہیں ہے جو کہ بندہ سوچے گئے یارنا یہ نہیں ہو سکتا یہ ایسی چیز ہے جو کہ ہر بندہ الحمدللہ آرام سے کر سکتا اور I think کہ اس کو کرنا چاہیے اس میں زیادہ سے زیادہ جس طرح جنت بھے آپ نے ایک بات کہی کہ جو ہے مستحقین تک امداد انڈس کا کے حوالے سے ریسرچ ہو رہی ہے اور مختلف جو بین الاقوامی یونیویسٹیز ہیں ان کے بہت سے طلبہ اور سادزہ جو ہے وہ حیران ہے اس کی ریسرچ کر کے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں مسائل ہی مسائل ہیں جہاں کرپشن کے حوالے سے جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک نام ملتا ہے وہاں ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو انیچس ٹرسٹ کے نیچس ٹرسٹ کے لیول کا ادارہ ہے جہاں ہر شخص کو بلا امتیاز نہ صرف علاج کی سہولتیں میسر ہیں بلکہ اس کی فیزیکل اور منٹل ہیلتھ کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اس کی فیملی کا بھی رکھا جاتا ہے اچھا پھر لا تعداد لوگ جو پاکستان میں وزٹ کرتے ہیں برطانیہ سے امریکہ سے دنیا کے خطوں سے وہ جاتے ہیں انڈس اور جا کر جب دیکھتے ہیں تو کہتا ہے نا seeing is believing تو وہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ہو کیا رہا ہے پھر لا تعداد ادارے ہیں انٹرناشنل ادارے ہیں جو اپنی ریسرچ پیپرز اس پر شائع کر رہے ہیں انڈس کے حوالے سے اور ہمارے بہت سے ڈونرز جو خود وہاں مختلف حوالوں سے کہی نہ کہی اس کا حصہ رہے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچ رہی ہے تو الحمداللہ شراخت کے حوالے سے دیانت کے حوالے سے امانت کے حوالے سے انڈس الحمداللہ ایک اپنا نام نہ صرف بنا چکا ہے بلکہ منوا چکا ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ انڈس میں کسی قسم کی آپ جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ جائیں اور آپ سفارش لگایا اور آپ کا کوئی کام ہو جائے تو الحمداللہ ایک بہت اچھا سسٹم ہے تو آج جو ہم مختلف پیکجز پر ڈسکس کر رہے ہیں خاص کر بچوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر بچوں میں چھوٹی عمر کے بچوں میں کینسر ہو جائے اللہ نہ کرے تو وہ کیوریبل ہوتا ہے سیونٹی پرسنٹ تک چانس ہوتا ہے کہ وہ کیور ہو جائیں گے بچے تو یہ اس حوالے سے جو ہم نے کیمو تھرپی کا رکھا ہے کہ تین سو پونڈ سے ہم بچوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں صرف پندرہ پونڈ مہینے سے تو اس پر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں خاص کر بچوں میں کینسر کے حوالے سے کینسر تو سب کے لیے بہت ایک پکلیتے بیماری ہے پر بچوں میں آفیسٹی جیسے آپ نے بتایا کہ سیونٹی پرسنٹ ٹائم سکیوریبل ہے تو اس کے لیے تین سو پونڈ اگر ایک لائف ہی ہم بچا سکیں اس کو اور وہ اچھے خواست کی طرف لے کے جا سکیں بچا بڑھا ہو کے ایک اچھے کام کرسکے کہ وہ ہمارے لیے کام کرسکے ایک ونوان نہ صرف اس دنیا میں بہت آخری میں بھی ہمارے لیے اس کا فائدہ اور اچھا رائے گا 300 پایونٹس is nothing اگر ایک اگر اپنے جیسے اپنے جیسے بہت ہی اچھا ہے کہ آپ پر منت پے سکتے ہیں which is just 15 پایونٹس پر منت which is مللہ ایک برگر میل آپ جا کے کھا لیں یہ کافی دو دفع پی لیں تو وہ بہت اچھا آپ کا اقدام ہے کہ آپ منت بریک ڈاؤن میں بھی رکھا جی اچھا جیسے کہ آپ کا سوینڈن سے تعلق ہے اور وہاں ماشاءاللہ ایک بہت بڑا حلقہ موجود ہے پاکستانیوں کا مخیر حضرات کا اور وہ ایک بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اب انڈس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں تو آپ ان تک کیا میسج کنوے کریں گے بہت سے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ جو سہولیات جو انڈس پیشنٹس کو اور مریضوں کو پروائیڈ کر رہے وہ کئی جنگوں پہ نہیں مل رہی تو یہ جو ویژن ہے ایس ویژن 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 اور ہمیں زیادہ زیادہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس کی مدد کرنی چاہیے بلکل ایسا رات کے اندر بھی ہم جو اپنے مہمان ہیں ان سے بھی ساتھ یہ گزارش کر رہے گے اگر آپ کے بہا پیج کر دیں تو اگر آپ اس کا کوئی ایک ٹارگٹ آپ کے ذہن میں ہو پانچ سو ہزار ہے تو آپ اگر وہ انشاءاللہ پیج کر دیں گے آپ دوست آپ سے شیر کریں آخر کہ یہ رمضان کے ببرکت دن ہے تو انشاءاللہ وہ بھی اس کے اندر مزید ایک شامل ہو سکتے ہیں جی برکل یہ گو فرن می کا پیج جیسے جمال بات کر رہے تھے وہ کریئیٹ کریں گے اور میں آپ شیئر کرتوں گا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ جو میری کمیلیٹی ہے یہاں پہ وہ اس کو پورا کرنا میں میری بزرور مطد کرے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بس یہ دیکھیں نا یہ ارادے پختہ کی بات ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ عظم جوان ارادے پختہ اللہ رب العزت آپ کو بھرکتی عطا فرمائے اور آپ کی اس کوشش کابش کو قبول فرمائے بلکل انشاءاللہ یہ پیش بنا آپ کو فرام کر دیں جزا اراد جنید بھائی انشاءاللہ کسی وقت اپنے سوینڈن لندن سے الفرد سے بہت دور تو نہیں اگلے کسی پروریم میں چاہیں کہ اچھے طریقے سے آپ نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا تو آپ کو بھی ستمبر میں سوینڈن میں بھی انشاءاللہ ایک ایوینٹ کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے بہت ایک اچھی اپورچنیٹی ہوگی کہ پاکستان کمیونٹی کو خاص طور پر مہا پر موبیلائز کریں اور اس کاؤس کو آگے لے کر جائیں بہت شکریہ شکریہ شامل ہونے کا جی بہت شکریہ جنید ہمارے ساتھ شامل تھے ناظرین دیکھیں اس طریقے بہت سار لوگ ہیں جس جس کو پتا چلتے جا رہے جس کا اپنا ایک سوشل سرکل ہے پروفیشنل ہیں مختلف بزنیس سے ان کا تعلق ہے کوئی شاعر ہے کوئی سکولر ہے کوئی اور مختلف قسم جس کا اپنا سوشل ایک سرکل موجود ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے سوشل سرکل میں انگیج کریں لوگوں میں ایویرنس کریئٹ کریں مجھے یاد اچھی طریقے سے کہ ہماری جو پچھلی اپیل تھی اس میں ہمارے ساتھ کوئی دو خواتین بھی شامل ہوئیں اور انہوں نے اپنے پیجز تھی تو انہوں نے پیجز کریئٹ کی ابھی آج میں بہت سارے انتھی اس کے پر جو پیجز بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھ رہا تھا تو اچھے خاص پرسنٹ لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہسپٹل بنانا تو شاید پوسیبل ہے بلڈنگ تم شاید کھڑی کر لو کچھ اندہ جمع کر کچھ پیسے لے کر مگر یہ ہسپٹل چلانا فری چلانا اور چلاتے رہنا اور کونٹی ٹریٹمنٹ اس مطلب ان بڑے اسپتالوں کی طرح پرائیوٹ اسپتالوں کی طرح جو ملٹی ملین کے اوپر اپنا بزنس کر رہے ہوتے اس طریقے کا ہسپٹل چلانا اور اس کو چلاتے رہنا یہ پوسیبل نہیں ہے دیوانگی ہے یہ مطلب اپنی لائیف بھی خراب کرنے کے مترادیف ہے اپنی اولاد کی لائیف بھی خراب کرنے مترادیف ہے تو اس وقت جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا دو ہزار ساتھ سے لے آج تک کوئی ایک مریض ایسا نہیں ہے جس کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے واپس جانا پڑ ہو یہ ضرور ہے بہت سارے مریض واپس جاتے ہیں کیونکہ رش ہوتا ہے کیوں ہے مطلب آپ کے پاس ایک کپیسٹی ہے جس کو آپ صرف کر سکتے ہیں مطلب ہر کوئی ہسپیٹل کے اندر جتنے بیٹس ہیں اس ہی اتنی ٹریٹمنٹ آپ دے سکتے تو ناظرین یہ اللہ کا فضل ہے اس کا کرم ہے اور جس طریقہ سے میں کہا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے تو بات اب تک بنی اسی لیے کہ اس کا فضل ہے اور اس فضل کے اندر ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی اس فضل کے اندر شامل ہو جائیں اس کرم کے اندر شامل ہو جائے اللہ کا حصہ کتنا پڑتا ہے آپ کی شمولیت کس طریقے سے ہوتی ہے مجھے آج بھی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ دو ہزار اکیس کی ایک فنڈریزنگ کی اپیل انڈر ہسپٹل اسی اسلام چینل اردو کے اوپر ہم لگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری ایک آنٹی انہوں نے کال کی اور ان کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ آپ سب دعا کریں آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو صحت عطا فرمائے ان کے لئے آسانیوں کا معاملہ فرمائے اللہ رب العزت ان کے لئے آسانیوں کا معاملہ فرمائے ہماری آنٹی خواہ فرحد جعفری سرے سے سرے سے کال کی تھی اور انہوں نے جو بات کہی تھی وہ آج بھی مجھے یاد ہے امام صاحب شاید آپ کو بھی کال یاد دو ہم دونے یہ پلیٹ فرم پر بیٹھ ہوئے دے اس وقت داکٹر باری صاحب موجود تھے انہوں نے کال کی کہا کہ یہ جو انکیوبیٹر چار جس طریقے سے حضرت عبر علیہ السلام کی آگ پر اس پرندے کی چونچ میں لانے والا پانی جس سے یہ پوچھا گیا کہ پانی کے اس قطروں سے تمہاری آگ کو گجا سکتی ہو تو اس نے کہا کہ میری نزبت ہو جائے گی میرا نام شامل ہو جائے گا میں اس کے اندر ناظزین آج نزبت بنانے کا وقت ہے آج یہ وقت ہے کہ اپنے تین سو پاؤنڈ سے ایک نزبت بنائیں کہ میں ان لوگوں کے اندر شامل ہوں جو انسانی جانوی بچانے کے اس عمل کے اندر شریک ہیں آج نوے پاؤنڈ سے آپ کو نزبت بنانی ہے کہ آپ نے ایک ماہ کو تین ماہوں کو خوراک فرام کرنی ہے جو اس کے لئے آسانی پیدا فرمائے گی اور جو ان کی دیلیوری کا جو پروسس ہے اس میں خون کی کمی سے محفوظ فرمائے گی آج ضرورت ہے ڈیر سو پاؤنڈ سے آپ اپنی نزبت بنائیں اس کے اندر شامل ہو جائیں کہ ایک ماہ اور بچے زندگی بچانے کے اندر اپنا حصہ ادا کریں آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ نزبت بنائیں اپنی اس پورے نیٹورک کے ساتھ جو انسانی جانوں کو چھے میلین لوگوں کی ٹریٹمنٹ فری پروائیڈ کر رہا ہے آپ کی زکاعت اور صدقات سے تین سو پاؤنڈ سے آپ شامل ہوں کینسر کی ٹریٹمنٹ میں سالہ بارہ ہزار بچوں کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے اس میں اپنی نزبت قائم کرنے اس کے اندر نزبت شامل کرنے پانچ سو پاؤنڈ سے آپ نزبت قائم کرنے اس طریقے سے پچاس مریضوں کی ڈائیگنوسٹ بھی ہو جائے اور کریٹمنٹ بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ کوئی بھائی یا کوئی بہن وہ شامل ہو جائے کہ جو ساڑھے تین ہزار پاؤنڈ ہمارے باقی بچے ہوئے ہیں اس پورے مہینے کے جو رننگ ہے جو موبائل میڈیکل کلینک ہے پورے مہینے کے لیے پانچ ہزار پاؤنڈ سے یہ پورے مہینے کی رننگ ایکسپینسز جو ہیں وہ اس کی پوری ہو جائے گی آپ کی زکاة سو فیصد اس کے اوپر استعمال ہوگی ٹھیک یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو ریپور ایسٹر آف دا پور ہیں جن کے پاس وہاں ان علاقوں میں جیکباباد اور جعفراباد اور لورلائی اور سبی یہ وہ بلیچستان کے علاقے ہیں تھرپارکر اور مٹیاری اور بدین یہ وہ انٹیریئر سندھ کے علاقے ہیں مزفرگڑ اور محمود کوٹ یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر کوئی ہسپٹل تک پہنچنے سے پہلے مریض دم توڑ دیتا ہے ماں جو ڈیلیور کرنے والی ہوتی ہے وہ اپنے ماں اور بچہ جو دونوں اس کی اموات ہو جاتی ہیں ہسپٹل پہنچنے سے پہلے بلکل ہمارے ساتھ ڈاکٹر مدین دورانی صاحب بھی موجود ہیں تو ان کو بھی آپ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمد اللہ اللہ کریم اللہ سلام میں لازچی ہو گیا اور مجھے پتا ہے آپ بھی ایک عبادت کر رہے ہیں اور بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ اس کا آپ کو عجر دے ملٹیپلز آپ لوگوں کو لیکن وہ میں یہاں پہ کیونکہ وہ ہم نے تراویہ شروع کی رہی ہیں اور انشاءاللہ ختم ہوگی تو مجھے ابراہی بھائی نے پون بھی کیا مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی لیکن مجھے بھائی آپ مجھے 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 ختم قرآن وہاں پہ انشاءاللہ کل کل ہمارے ہاں ہو گئے آشاءاللہ مجھے سوڑیوں میں موجود ہے آ تو گئے دل میرا وہی پہ آپ لوگ کے ساتھ ہے کیا بات ہے تو ڈوک صاحب ہم ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں انڈس کو آپ کی زیر نگرانی آپ کی زیر سرپرستی ہم نے دیکھا پچھلے کئی سالوں میں کس طرح بڑھتا پنفتا اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے تو جو چیپٹرز بنے اور اب ماشاءاللہ لوگوں کا کاروہ ہے ماشاءاللہ ایک قافلہ بنتا چلا جا رہا ہے لوگ آتے جا رہے ہیں جڑتے چلے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی نشانی بھی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ایمانی جذبے کو اور تقویت بخشے ہم سب اس کو لے کے چلے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو یا الحمدللہ اس میں بہت بڑا اللہ کا کرم ہے بلکل اس میں ابراہیم بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ابراہیم بھائی کی محنت اور پروگرامنگ اور اورگنیزیشن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا ہم نے ایک چپٹر سے شروع کیا تھا لنڈن سے اور اب الحمدللہ ہمارے کوئی تیس پہتیس چپٹر ہیں اور وہ پڑھتے جا رہے ہیں اور جس بیسکلی ہم نے شروع کیا تھا اویرنیس پڑھانے کے لیے کہ لوگ کو پتا چلے کہ پاکستان سے بری خبریں تو آتی آتی ہیں ایک انڈس ایک اچھی خبر بھی ہے اور جس دن سے یہ شروع ہوا ہے اور آج کا دن الحمدللہ اس معاملے میں ہمیشہ اچھی ہی خبریں آئی ہیں اور یہ بڑھتا چلا گیا ہے ڈیڑھ سو بیٹ سے شروع گوا تھا اور اس وقت آ چھے ملین لوگوں کا علاج چھے لاکھ لوگوں جہاں کبھی پہلے کوئی ڈاکٹر دیکھا تھا نہ کوئی کلینک دیکھا تھا نہ کوئی ڈسپنسری دیکھی تھی تو وہاں پہ بھی الحمدللہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے لوگوں کا علاج ہو رہا ہے ان کی دوائیاں ان کو دی جا رہی ہیں ان کے آپریشن ہو رہے ہیں اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ہمارے جو ڈولرز ہیں ان کا بھی ہے جو ہمارے سپورٹرز ہیں ان کا بھی ہے بہت بڑا ہاتھ اس میں ایک سو اسی ملین ڈالر کا ہمارا اس وقت آپریشنل بجٹ ہے ہر سال کا ایک سو اسی ملین ڈالر ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہیں یہ تو اس میں زیرو بھی نہیں بتا گئی ہوتی ہیں اور یہ ہمارا جو ایک سو اسی میلین آرہا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے آرہا ہے کہ ایک اچھی چیز ہو رہی ہے مریضوں کی دعا وں مریضوں کو بھی یاد رکھیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت بدائی ہے پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی نعمت بدائی ہے پاکستانیوں کے لیے غریب لوگ ہیں یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جو اس ملک میں شروع ہوئی ہے اور اس ملک ملک جو ملک 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 نعمت نعمت جو نیٹ ورک جس کے بارے میں ہم باتچیت کر رہے ہیں یہ ابھی آپ کو امیج کے اوپر بھی نظر آئے گا اور اس کو میں چاہوں گا کہ اس کو بھی ایکسپلین کریں کہ پاکستان کے جو مختلف عزلہ ہیں تقریبا کوئی باون ڈسٹرکٹس کے اندر یہ نیٹ ورک اس وقت پھیلا ہوا ہے اور اس میں اب آپ یہ دیکھیں آپ کی ٹی وی کی سکرین کے اوپر یقینا یہ میپ نظر آ رہا ہوگا پاکستان کا اس کو ہم نے پروگرام کے شروع میں پورا ایکسپلین کیا اور میں دوبارہ چاہوں گا کہ وہ ناظرین کے جو ابھی دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ریڈ کلر سے جو ڈوٹس نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ ہاسپٹلز ہیں بڑے ہاسپٹلز ہیں گرین کلر سے جو ڈوٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ریڈنل بلڈ سینٹرز ہیں جہاں کلین بلڈ جو سیف بلڈ ہے وہ پروائیٹ کیا جاتا ہے آپ کو جان کر یہ شوق ہوگا کہ پاکستان میں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ جو بلڈ ہے اس کی جو بلڈ کی جو کنزمشن ہے وہ انسیف بلڈ کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے پاکستان کے اندر جو جس کے اندر بہت ساری انفیکشنز اپٹائٹس ملیریا اچائیوی اور اس طریقے کی جو بیماریاں ہیں وہ ان بلڈ کے اندر ہوتی ہے انڈس ہاسپٹلز کے ان بلڈ سینٹرز میں اس کی کلیننگ ہوتی ہے اس کے پر ریسرچ ہوتی ہے جس جو کمپننٹ جس بریز کو لگنا ہوتا ہے وہ ہی پروائیٹ کیا جاتا ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو لائٹ بلو کلر کے آپ کو ڈوٹس نظر آ رہے ہیں یہ پرائمری کیل کا نیٹورک ہے اور اسی طریقے سے ڈارک بلو کلر میں اور اورنج کلر کے جو آپ کو ڈوٹس جو ڈیزیز بیس آؤٹریٹ جو پروگرام ہے وہ پروگرام پورے پاکستان کے اندر پھیلا ہوا ہے یہ میپ اگر آپ دوبارہ دیکھیں گے نا تو اس میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ بلوچستان میں سندھ میں پنجاب میں اس کے ساتھ میں آزاد کشمیر میں گلگت بلتستان تک یہ پورا جو نیٹورک ہے یہ نیٹورک آپ پھیل گیا ہے اور یقیناً اس سب کو بنانا اس سب کو چلانا اور چلاتے رہنا اس کے لیے ایک سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر ایک اونر شپ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دو چار آٹھ دس بیس پچاس سو دو سو اور پانچ سو ہزار دو ہزار لوگوں تک یہ محدود نہ رہے بلکہ یہ ملینز آف ملینز پاکستانی جہاں جہاں موجود ہیں پوری دنیا کے اندر ہر کوئی اس کی جو فرز جنریشن ہے سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن اس کا پاکستان سے تعلق ہے وہ بھی یہ فیل کرے اور جو بہت ساری مختلف ریزن کی بنیاد پر اپنے آپ کو پاکستان سے تعلق کو تو ان کو بھی ایک پراو فیل ہو کہ یہ بہت اچھی نیوز ہے جس کو ہم سرکولیٹ کر سکتے ہیں اور ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ دنیا کا یہ ان واحد اور یونیک ایکسپیریمنٹس میں سے ایک ہے کہ جو فری ہیلتھ کیر نیٹورک فری ہیلتھ کیر پروائیڈ کرتا ہے اس پورے نیٹورک کے اندر اور چھے ملین لوگوں کا علاج کرنا اور کرتے رہنا اور اس کو آگے کی طرف لے کر جانا یہ یقیناً اس وقت تک پاسیبل نہیں ہے کہ جب تک آپ کا تعاون اس کے اندر شامل نہ ہو دیکھیں آپ کا تعاون کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ ج میں ایک ایونٹ اورگنائز کروں گا ٹھیک ہے آپ یہ کہیں کہ جی میں اپنے دوست عباب کو اکھٹا کروں گا آپ ایک پریزنٹیشن دیجئے گا اسی طریقے سے سارا ہمارا پورا نیٹورک اسی طریقے سے بنائے نا آپ یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے میں کچھ ڈونیشن دینا چاہتا ہوں آپ یہ کہیں کہ جی میری ایک پروپرٹی پاکستان کے اندر موجود ہے جو میرے استعمال کی نہیں ہے میرے اب کسی کام کے نہیں ہے بچوں کا تو کوئی انٹرسٹ یہاں پر باقی نہیں بچا ہے ان پاکستان کی ان پروپرٹی سے نا تھے کہ کوئی زمین ہے کسی کی تو وہ انڈسٹ ہاسپٹل کو ڈونیٹ کریں وقف کریں تاکہ وہ اس کو استعمال کریں یا آپ کا اپنا کوئی بزنس ہے اپنے بزنس میں سے کہیں کہ جی میں اپنے بزنس کے پروپرٹ میں سے کوئی ایک پرسنٹ کوئی پرسنٹ کوئی دو پرسنٹ کوئی پانچ پرسنٹ اس پروپرٹ میں سے میں مختص کرنا چاہتا ہوں کینسر کے ٹریٹمنٹ کے اندر یہ جو مدر ان چائلڈ کا جو آپ کا پورا پروگرام ہے اس کے اندر پرائمری کی چاہتا ہے میں اس کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں جس طریقے سے آپ نے سپورٹ کرنا چاہتا ہے کرنا چاہتے ہیں اس کے طریقے بہت سارے موجود ہیں اور آج انشاءاللہ ان بڑی راتوں کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے اور مزید ہمارے بہنڈ بھائی اس طریقے سے آئیں شامل ہوں انگیج ہو جائیں اور اس کی اونرشپ کے اندر اپنا اپنا حصہ بنائیں تو نائنٹی پاؤنڈ سے تین میل نوریش تری میل نوریش ایکسپیکٹنگ مدر جو ہیں ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو فوڈ پیک پروائیڈ کر رہے ہیں ہنڈرین ففٹی پاؤنڈ سے سیف برد کو ایک اسپانسرشپ ہو سکتی ہے تھری ہنڈرڈ پاؤنڈ سے کینسر کی ٹریٹمنٹ بیس بچوں کی کینسر کی ٹریٹمنٹ کے اندر آپ کا اپنا حصہ پڑا سکتا ہے پانچ سو پاؤنڈ سے انشاءاللہ پچاس مریضوں کی جو ٹریٹمنٹ ہے ان کی ڈائیگنوزٹکس وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں کہ ان کے بلڈ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں سکریننگ ان سے ہو سکتی ہے تاکہ یہ پتہ چلڈ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی موزی بیماری تو نہیں ہے جو جان لے وہ ثابت ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ میں پانچ ہزار پاؤنڈ میں سے جو جس موبائل یونٹ کا ہم نے آغاز کیا تھا اس میں سے کوئی تقریباً تین ہزار پاؤنڈ اب ہمارے پاس باقی بچ رہے ہیں کہ جو مزید ہمارے کوئی اور دوست کوئی بھائی کوئی بہن شامل ہو تاکہ اس کی جو اسپانسرشپ پر یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے اور یہ وہ کلینکس ہیں کہ ج جو بلوچستان کے اندر ہیں اور جعفر آباد اور یہ جو جھل مکسی کے جو ایریاز ہیں یہاں جو کلینکس چل رہے ہیں فلڈ کے زمانے میں ان کلینکس کا آغاز کیا گیا اور اب وہاں کی کمیونٹی یہ نہیں چاہتی ہے کہ ان کلینکس کو جو ہے وہ بند کیا جائے اس کو کنٹینیو کرنا ہے تو ایک اسپانسرشپ ہو جائے گی ایک مہینے کی انشاءاللہ تو اس کے اندر بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں جی مام صاحب آپ تھوڑا سا پہلو بدل لیں تاکہ آپ نے کوئی جو ہے وہ بات کر نہیں ہے تو بالکل آپ جب بات کرتے ہیں تو بہت سارے کالرز جو ہیں وہ بھی آتے ہیں بس پر لیں نہیں الحمدللہ اصل میں اس وقت جو ہے نا آج خاص دور پر ساتھی بھی چل رہا کہ بہت ساری مساجد کے اندر آج بھی ختم قرآن ہے اور اس وقت بھی جو ہے نا وہ ختم قرآن کی وہ تقریبات چونکہ وہ ماشاءاللہ کافی طویل ہوا کرتی ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ ایک سلسل ہے پھر کچھ کل ختم قرآن تھی اور ڈاکٹر صاحب کی ہاں جو ہے وہ کل ختم قرآن ہوگی تو مختلف ہے ل لیکن یہی وہ راتیں ہیں جو برکت والی راتیں ہیں رحمتوں والی راتیں ہیں جن سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے ناظرین کرام اور اسی چیز کو پیشن نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں انشاءاللہ ہم تو یہاں پہ اپیل کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جائے رہے گا ہم ارپاس بریک سے پہلے کچھ پانچ سات منٹ ہیں میں چاہوں گا کہ آپ بھی ڈریکٹ ناظرین سے ایک اپیل اس حوالے سے رکھیں اور ان کو یہ میسیج دیں مختلف جو ہے وہ ک کمپیریجن کر کے کہ کس طرح سے یہاں پہ کیا کچھ سہولی آتے ہیں وہاں پہ کیا چیلنجز ہیں اور یہ کس طرح سے اس وقت کے اندر جو ہے ان برکت راتوں کے اندر لوگ آگے بڑھ کر جو اپنی ڈونیشنز ہیں وہ نائنٹی پاؤنڈ کے ساتھ ہو ہنڈر پاؤنڈ کے ساتھ ہو تھری ہنڈر پاؤنڈ کے ساتھ ہو یہ مختلف جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں تو ناظرین کوئی سوالے سے آپ میسیج دیجئے بے کل ہمارے ہاں تو ہم تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا آگا ہم پہ کرم ہے احسان ہے جو اس ملک میں یہاں رہتے ہیں انگلینڈ میں کہ ہماری جو ہیلتھ کیر ہے وہ فری ہے پروم کریڈر ٹو گریو یہ تو ان کا موٹو ہے آپ جب پیدائی سے لے کے آپ کے تدفین تک تمام جو آپ کا اگر کبھی خدا نخواستہ آپ بیمار ہوگا آپ کو دوائی چاہیے اور کچھ ہوئے تو یہاں پہ مفت علاج ہوتا ہے تو ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں جو یہاں پہ اپنے پیدا ہوئے ہیں اور پلے بڑے ہیں ان کو کس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ کسٹ آف ہیلتھ کیر جو ہے وہ کتنی بڑی ایک چیز ہوتی ہے اور کتنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو اس اس کو میٹ کرنا اپنا علاج کرانے کے لیے پیسے لے کے آنا اپنا کالیٹی کیر علاج کرانے کے لیے پیسے لے ہیں پاکستان جیسی جگہوں پر تو اس سلسلے میں انڈس جو ہے وہ ایک بیڑا اٹھایا تھا الحمدللہ کہ ہم مفت ایک ٹریٹمنٹ پروائیڈ کریں گے کالیٹی کیر پروائیڈ کریں گے اور بلا کسی تفریق کے تو الحمدللہ پہلے جن سے وہ جب شروع ہوا تھا ایک سو ڈیڑھ سو بیڑ سے شروع ہو کے اس وقت جیسے میں نے ابھی کہا کہ ساٹھ لاکھ لوگوں کا اس وقت علاج ہو رہا ہے اور یہ بڑھ رہا ہے روز پر روز یہ یہی پہ رک نہیں رہا ہے اور ایک نیٹورک پورا بن چکا ہے جو لوگوں نے دیکھا ہے جہاں پہ علاج ہو رہا ہے تو ہم اگر ہم اپنا ایک ایک پاؤنڈ بھی دے دیں تو آج کے لیے ہمارا ایک پاؤنڈ جو ہے وہ تقریبا ساڑھ تین سو روپے کے برابر ہوتا ہے بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے تو یہ وہاں کے لیے ایک بڑی رقم ہے تو بالکل میں لوگوں سے کہوں گا ان بڑی راتوں میں ان بابرکت راتوں میں جبکہ ہماری تمام نیکیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کا ہمیں عجر دے تو اس سلسلے میں میں سب سے اپیل کروں گا کہ جو کچھ آپ سے ہو سکے یہ تو ایک اللہ تعالیٰ قوم کرزہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو بڑا اوپن لے کہا ہے قر� اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایک قرض دے گا تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرض دیں گے اور یہ اس کا جو واپسی ہے وہ بھی اس کے ذمہ ہے اور اس نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کے ہم کو واپس کرے گا تو یہ میرا پورا ایمان ہے کہ اگر میں نے کبھی ایک پیسہ بھی خرج کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیک نیتی نیک نیتی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دگنا تگنا چوگنا دس فیصد بڑھا کر ہی مجھے واپس کیا ہے تو یہ تو ہمارے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے بڑا بزنس کو ہی ہو نہیں سکتا تو میں ہر کسی سے بالکل اپیل کروں گا کہ آپ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں جو کچھ ہو سکتا ہے پانچ پاؤنڈ مہینے کا دے دیں پچاس پاؤنڈ مہینے کا دے دیں پانچ سو پاؤنڈ مہینے کیا آپ کسی کی زندگی بچائیں گے اس چیز سے آپ کسی کی پریشانی حضور کریں گے اس چیز سے آپ کسی کی دعائیں لیں گے اس چیز سے تو اس سے بڑا تو ہمارے لیے کوئی اپنا پائدے کا سودہ ہے ہی اور جو بہت اچھا راستہ ہمیں نظر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں انڈس کے حوالے سے کہ ہر طبقہ فکر کے جو آدمی ہے وہ اس میں شامل ہے کوئی تفریق نہیں ہے چھوٹے بڑے غریب ہر مزاج کا آدمی جو ہے وہ انڈس کا ساتھ دے رہا ہے اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں جو کہ یہ بڑا خوبصورت کمبینیشن بنایا ہے دیکھنی بلکل یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے الحمدللہ وہاں پہ کہ بلا تفریق آپ کس مسلک سے ہیں آپ کس مذہب سے ہیں آپ کی کیا پوزیشن سٹینڈنگ ہے آپ ایک دفعہ داخل ہو گئے جو اس ہسپتار میں آ گئے علاج کرانے کے لیے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ آپ کا میک گراؤنڈ کیا ہے آپ سے صرف یہ جو آپ کا کوششن میں ہوتا ہے وہ صرف اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ whether a patient is zakaat eligible یا نہیں اور اگر zakaat eligible وہ نہیں بھی ہے پھر بھی اس کا علاج ہوتا ہے اور مفت ہوتا ہے اور اگر zakaat eligible ہے تو وہ جو ہمارا zakaat کا fund ہے اس میں سے اس کا علاج ہوتا ہے تو علاج ہر کسی کا ہوگا جو بھی آئے گا اس ہسپتالوں میں ان کلینکس میں ان ترشری سینٹرز میں ان سب کا علاج ہوگا بلا تفریق ہوگا اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لیے جہاں پہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور یہ چیز ہم نے بالکل انڈس میں نہیں ہے یہ ہم نے ختم کر دیا ہے اور الحمدللہ ہمیں ہر طرف سے سپورٹ ملتی ہے اس سلسلے میں یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے تو یہ definitely ہے کہ بلا تفریق مذہب مسلک اپنا ایفورڈی بلیٹی کسی چیز کا ہم بولی کرتے ہیں جو آ گیا اس کا الحمدللہ علاج ہوتا ہے اور بہتری علاج ہوتا ہے بہت شکریہ ڈاکس صاحب آپ نے اپنا وقت بھی دیا اور ساتھ اپنا میسیج بھی بھرپورد رہے کے ساتھ ناظرین کے سامنے رکھے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ حکرات ہوگی ناظرین کرام الحمدللہ یہ سلسہ جاری ہے ساری ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنے والے ہیں مگر میں یہ چاہوں گا کہ اس سے قبل دیکھیں آپ یہ رات کے یہ پہر ہے جب اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کی جانے متوجہ ہوتی ہے اور اس کی طرف سے صدایں آ رہی ہوتی ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ بخشش مانگے میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ رزق مانگے اور میں اسے رزق عطا کر دوں ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ دعا مانگے اور میں اسے اس کی دعا کو قبول فرما دوں ناظرین کرام اس وقت کے اندر آپ اللہ رب العزت کے رزا کے خاطر اپنے ان بہین بھائیوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اپنے ان معصوم بچوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کہ جن کو مختلف طرح کے جو مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ نے اپنی اپنی جو ڈونیشنز ہیں ان کو ساتھ کنٹینیو کرنا ہے دیکھیں یہ ببرکت وقت ہے ببرکت لمحات ہیں ان لمحات سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے باقی کس طرح سے کون سا عمل ہوتا ہے یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ایک تجارت ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا تمہارے جسم نہیں دیکھتا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کے اندر یہ جو خلوص نیت ہے اس کے مطابق رب تعالیٰ تم پر اپنا فضل اور کرم فرمایا کرتا ہے تو ناظرین کرام دیکھیں آپ میں سے جو جو میرے بھائی بہن ہیں اس وقت کے اندر اسلام شاہ نوردو کو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آج کی اس ببرکت رات کے اندر آپ لوگوں نے آگے بڑھ کر جو اپنی ڈونیشنز ہیں ان کو ساست کنٹینیو کیا ہے نائنٹی پاؤنڈ کے ساتھ آپ جو تین ماہیں ایک مہینے کے لیے ان کو کھانا فرم کر رہے ہیں آپ 150 پاؤنڈ کے ساتھ ایک ماہ اور بچے کی جان بچانے کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں آپ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک ڈونیشن پیش کر دیتے ہیں جس کے اندر آپ یہ 300 پاؤنڈ کی ڈونیشن پیش کرتے ہیں تو 20 بچے ان کی جو کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس کے لئے مجھے ایبراہیم چھوڑا پشتوں والماردان take what to happen this Ramadan in the city near you ۔ یہی نعمل طرح what's can here in Northern Syria is ۔ بما سا جنوبار ۔ انشاءاللہ ۔ مجھے اللہ ۔ جساللہ ۔ یہ سوقیت اٹھو رمضان پیشتوں کے سورة رمضان ۔ جسال کے امجزت عاملہ وطفیر تحتاج میں سابقے ۔ ٹوڑا رہا Естьz ادا ہے کہ ۔ ہم میرے آپ کو رجیستردار رہے ہیں ۔ موسیمہز.ورغ.ک موسیقی 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 ہر طرح کی خیر کا معمرہ فرمائے اور جو بھی آپ کی پریشانیت اکالیف ہیں اللہ رب العزت انہیں بھی دور فرمائے اور آج کی اس ببرکت رات کے اندر جس طرح سے آپ لوگ آگے بڑھیں ناظر اکرام یہ باعث برکت ہے دیکھیں اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اندر عام دنوں سے بڑھ کر عبادت کیا کرتا تھا آپ کی عام دنوں کے اندر بھی عبادت کا یہ عالم ہے کہ فرمایا کہ آپ اس قدر خدا کی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا لیکن پھر جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اس کے اندر آپ مزید اضافہ فرمایا کرتے تھے تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کس قدر اور پھر اس میں بھی جب آخری عشرہ آتا اس کی اتاق راتیں آتی تو کہیں گناہ یہ معاملہ بڑھ جایا کرتا تھا ناظرین کرام اللہ رب العزت آپ لوگوں کو برکتیں دے آپ کے لئے خیر کا معاملہ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو جو میرے بھائی بین ہیں اس وقت کے اندر اسلام چینل اردو کو دیکھ رہے ہیں اپنا ذکر کر رہے ہیں اپنی عبادات کر رہے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں رب تعالیٰ آپ کی جملہ نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے اللہ کریم آپ کو ہر طرح کی بھلائیاں عطا فرمائے جو بھی آپ کی پریشانیاں تکالیف ہیں اللہ رب العزت نے دور فرمائے اس وقت ان ببرکت گھڑیوں کے اندر آپ اللہ کی محبت کے اندر آگے بڑھ کر ان کا رہای خیر کے اندر بھی اپنا حصہ شامل کرتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمائے والذین آمنوا اشد حبہ للہ ناس اکرام یقیناً ہر چیز کی محبت انسان کے دل کے اندر موجود ہے رباق نے فرمائے زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطر من الذہب والفضت والخیل المسومت والنعام والحرط یہ مال و دولت کی یہ بزنس کی یہ کربار کی یہ مختلف چیزوں کی محبت انسان کے دل کے اندر موجود ہے لیکن جو اہل ایمان ہے والذین آمنوا اشد حبہ للہ جو اہل ایمان ہے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رب العزت سے محبت کیا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے رب تعالی ہمارے لئے خیر کا معاملہ کریں ہمیں جو گھڑی جو موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کسی بھی کار خیر کے لئے ناظر کرم ہمیں یقیناً اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے مختلف پہلوں ہیں انشاءاللہ ہم اس پر مزید بات جاری رکھیں گے آپ لوگ بھی اس کے اندر آنکھیں بڑھ کر شامل ہوتے جائیں گے 0079938082 وہ نمہ ہے جس پر اپنے کال کرنی ہے اور اپنی جو جونیشنز 90 پاؤنڈ کے ساتھ آپ تین ماہوں کے لئے پورے مہینے کے راشن کا انتظام کر سکتے ہیں 150 پاؤنڈ کے ساتھ آپ ایک ماہ اور ایک بچے کے سیف برس چائلڈ کے جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر آپ سپانسر کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ جب آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو اللہ رب العزت برکتی عطا فرمایا یہ 300 پاؤنڈ کے ساتھ آپ کی جو ایک ڈونیشن ہے اس کے ساتھ آپ جو 20 بچے ہیں ان کی کیمو ترپی ان کی کیمو سیشنز ہیں ان کے اندر بھی آپ یقین شامل ہو سکتے ہیں اور یہ جو ایان اور اس کی والدہ جیسی یہ جو ماہیں وہ وہاں پہ کرب کے اندر تکلیف کے اندر ہیں اللہ رب العزت آپ کو برکتیں دے آپ کے لئے خیر کا معاملہ فرمایا آپ ان کے لئے آسانی کریں اللہ کریم آپ کے لئے آسانی فرمائے گا اللہ رب العزت آپ کے لئے خیر کا معاملہ کرے گا تو اس وقت کے اندر جو جو میرا بھائی بینے دیکھ رہے ہیں 0207-993-8082 اس پہ انشاءاللہ آپ کال کریں indushospital.org.uk ویب سائر پہ جا کے وہاں پہ بھی آپ اپنی جو ڈونیشنز ہیں ان کو کنٹینیو کریں یہ چونکہ میں چائے وغیرہ میں یہ چینی نہیں پیتا ہوتا تو آپ کی بھی میں ویسی لے آئے ہوں پتہ نہیں اب آپ کے جو ہے وہ آپ چینی کے بغیر آپ جو لے کر آئے ہیں یہ تو میں ویسے بھی بڑے شوق سے پی لیتا ہوں تو بغیر چینی کے بھی چل جائے یہ کوئی ایسا حرج نہیں ہے حاصل میں یہ سب ذائقے جو ہے نا وہ بلکل اچھے نہیں لگتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا جب یہ ویڈیو اس طرح کی چل رہی ہو جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس ویڈیو میں ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک ماں کس کرپ کا اظہار کر رہی ہے کسی کے ماں کے ایک چھوٹے سے بچے کو ہستے کھیلتے بچے کو جو کھیلتا پھر رہا تھا بخار چڑھا بخار چڑھنے کے بعد اس کو انداز ہو کہ شاید اس کی طبعہ زیادہ خراب ہے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے آگے بڑی تو دیکھا یعنی کہ آپ سوچیں وہ دھک سے رہ گئی ایسا دھچکہ لگا کہ اس نے سوچا ہو کہ شاید یہ دن کبھی زندگی میں آیا ہی نہ ہوتا کہ اسے یہ پتا چلا کہ اس کے چھوٹے سے بچے کو کینسر ہے پھر اچھے سفید پوش فیملی تھی پڑی لی کی فیملی تھی لیکن پھر پڑائی اور اس نے سوچا کہ میں کروں کیا تو پھر اس کو اللہ کے بندے کو اللہ کے بندے نظر آیا کوئی جو ہے انڈس ہیلت نیتورک کی صورت میں اس نے سوچا کہ یہی شاید لوگ ہوں گے جو میری مدد کریں وہاں وہ پہنچتی ہے اپنی پوری روداد اس نے بیان کی ہے سوچئے دوستو سوچئے کہ کاش یہ کس طرح اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد کی اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کو اس قسم کی کوئی مسائل اور سیچویشن کا سامنا ہو اور اگر ایسی سیچویشن ہو تو پھر ہم کہا کس طرف دیکھیں گے تو ایسی صورت میں انڈس نے نہ صرف اس کا حوصلہ پڑا ہے اس کے بچے کی ٹریٹمنٹ کی اس کا علاج کیا اس کی حوصلہ افضائی کی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں وہ موجود ہے وہ ماں بھی موجود ہے وہ بچہ بھی موجود ہے جو الحمدللہ سروائف کر رہا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ کینسر میں جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں ان کے اندر جو ہے کیوریبل ہونے کی جو ہے صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ بہت تیزی سے کیور ہو جاتے ہیں بہت تیزی سے جو ہے وہ صحت مند ہوتے ہیں اور ان کی زندگی واپس لوٹ آتی ہے عمر رسیدہ لوگوں کے لیے ظاہر ہے مختلف مسائل ہوتے ہیں لیکن چھوٹے بچوں کے کینسر میں اور اس میں آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں صرف تین سو پانڈ سے بیس بچوں کے حوالے سے آپ مدد کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم نے دکڑوں میں بار دیا کہ پندرہ پانڈ مہینہ یعنی کہ ففٹی پینس آر ڈے کے حساب سے ففٹی پینس آر ڈے کے حساب سے اگر آپ اس چیز میں حصہ ڈالنا چاہیں تو اس سے بڑی اور کیا نہیں کی ہوگی آج آپ صرف ففٹی پینس ڈالیں رمضان کی ان بابرکت ساتھوں میں اور اس کا جو عجر ہے وہ کس قدر ڈبل ہے آپ سوچئے یعنی کہ وہ تو کاؤنٹی نہیں کر سکتے وہ آپ گن نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ ان بابرکت ساتھ بہت سے جگہوں پر جیسے ابھی امام صاحب نے بھی کہا کہ کہیں ختم قرآن کل ہوا ہے کہیں آج ہوا ہے کہیں کل ہوگا یعنی کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے بالکل ایک سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ اس کے اندر ناصر کرام ہمیں اپنے لئے جو خیر کے کام ہیں ان کے اندر بھی انشاءاللہ آکے بڑھنا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمر برنی صاحب بھی موجود ہیں منچسٹر سے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب رمضان و مبارک کا بابرکت مہینہ ویسے آپ یہ بتائیں آپ کے ہاں ختم قرآن کب ہے یا ہوگا یا ہو چکا یہ ہمارے کل ہے کل کی بات بھی ماشاءاللہ پہلے عمومی طور پر یہی ایک بڑا خاص طور پر یہ جو 29 کا رواج ہوا کرتا تھا کئی لوگ جو ہے وہ ذرا پہلے بھی کر رہے ہیں لیکن بارحال الحمدللہ اللہ کریم ہم سب کو رمضان و مبارک یہ برکتیں عطا فرمائے تو ڈاکٹر صاحب پہلے آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو انڈس کے ساتھ جو ایک ایکسپیریئنس ہے وہ کس طرح سے ہے کب کیسے تعریف کا سلسلہ ہوا اور آپ تو ماشاءاللہ خود بھی ڈاکٹر رہے تو اس چیز کو اچھی تحسے سمجھتے تو ناظرین کے سامنے اس سوالے سے بات رکھی کب تیز جیہاں بہت بہت شکریہ اس بات پر موقع دینے گا کہ میں دو کوئی پتا سکھوں کہ میرا انڈرس نے کب سے تعلق گیا کیسے ہوا اور میرا تعلق تو میں خیال میں باری بھائی کو میں جب سے دیکھا تھا میرے سینئر ہوتے تھے ڈاو میڈکل کالج میں اور ہم نے وہیں سے ان کو فالو کرنا شروع کی ہم کی کام دیکھے ہم نے چاہے وہ بلڈ بینک کا سلسلہ ہو چاہے پی ڈبلو اے جو کے ہمیں دنیا کی سب سے بڑی سٹوڈنٹ لیڈ فارمیسی ہے جو کہ بلکل فری مریضوں کے لیے وہ ایک وہ نے شروع کی پھر بلڈ بینک کا سلسلہ تھا اس کے لئے کارڈیگ یونٹ سویل ہسپتال کا اور پھر بہت سارے اور ان کی کام میں نے سنے تھے اور دیکھے تھے تو میں ان کو ایسا جونیر دیکھتا آ رہا تھا میں ان کی کام بھی دیکھ رہا تھا پھر جب بھی انڈیسک کا سلسلہ شروع کیا ہم نے اس کو فالو کیا پہلے میں اس کو ایسا سپورٹر ان کے میرے سمجھاتا تھا یا ان کو سپورٹ کرتا تھا لیکن دوہزار اٹھار انہی سے پھر جب ڈاکٹر ساندھم نے مجھے بولا کہ بقاعدہ اس ٹیم کا حصہ بنے تو میں نے بہت خوش ہوئی مجھے کہ میں ان کا ایمبیسٹر بن سکوں یوں کہ کی امباد کر رہے تو میرا بقاعدہ طور پر تو تعلق کا سمجھیں کہ دوہزار اٹھارہ سے شروع لیکن ہم کی دس سال پہلے اس سے ہم سپورٹ کر رہے تھے ان کو حاطرہ سے اور اب یہی کہ میں چونکہ منچسٹر بیسٹ ہوں اس سے پہلے میں نوٹنگم میں تھا ہماری تین تھی نوٹنگم میں میں میرے ساتھ ڈاکٹر نویت کازی صاحب تھے بابا رکم تھے اور نصراللہ خان صاحب تھے لیکن اب ہماری منچسٹر میں ایک بڑی مضبورٹی میں جس کو جو ہمارے یہاں پہ دوست ہیں لہرہ صرف چودی اس کو لیڈ کرتے ہیں ایسا ہماری روک ہے ایسا ہماری بہت سارے سارے بات یہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو چلاتے ہیں از اٹیم تو ہم لوگ بس سمجھیں کہ اس کاریوہ کا حصہ بن گئے اور میں مہمشہ کہتا ہوں کہ اپنے حصے کی شامعہ جلائے دنیا میں بہت سارے مسئلے مسائلیں لیکن ہم کو کوشش کرنی چاہئے جہاں تک ان کے دو کہ اپنے حصے لیکن ہوں سویل درام یہ آواز آپ سن رہے ہیں میرے خیال تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے ناکس صاحب آپ کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی ہے انڈس کے حوالے سے بہت خوشگوار باتیں ڈاکڑر عبدالباریس خان کے حوالے سے بہت خوشگوار باتیں بہت اچھا تاثر ہمیشہ ملتا ہے ہمیشہ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوتی ہے اور آپ کا کام دیکھ کے جس طرح آپ لوگ اس کو لے کے چلیں ہیں انڈس کے بارے میں آپ سب نہیں ایک میار بنایا ہے اللہ کا شکر ہے وہ میار الحمدللہ بہت تیزی سے آگے بھی بڑھا ہے ترقی بھی پا رہا ہے انڈس کو پاکستان کا این ایچ ایس کہا جاتا ہے آپ یہاں این ایچ ایس سے منسلک ہیں مختلف عقاد میں اپنی ذمہ داریاں نباتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈس واقعی پاکستان کا این ایچ ایس ہے جی ہے بلکل میں نے ناصف ایک طور دن ہے کہ آپ مان نہیں گئے آپ نے خود نہیں دیکھا ہو لیکن میں نے تو ایک دفعہ ویسٹ بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ جو میرے جن لوگوں کی مدد کی انڈس نے میرے یا میرے تبصد سے چاہے وہ مریض ہوں چاہے وہ دوسرے سسلے ہوں تو میں یقین ہوں یہ بات بہت مصرق سے کہہ ستا ہوں کہ انڈس آسپیٹل جو اس وقت کام کر رہے ہیں پاکستان میں مکمل طور پر فری ہسپتالیں کوئی کسی قسم کا منی ریجسٹر نہیں ہے کوئی کسی قسم کی کرنسی کا ایکسچینج نہیں ہوتا ہے اور پیپرنس اسپتال ہے تو ٹیکنیلوجیکلی بھی بہت ایڈوانسٹ ہے اور ہاتھ طرح کا دنیا کا ٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو کہ ہمارے انیچ ایس میں ہیں یا دنیا کے اور اسپتالوں میں ہیں تو بغیردہ اسی میار کا ٹیٹمنٹ ہے کہ اسی میار کا علاج ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں کے تقریباً 230 کروڑ کی ہماری آبادی ہے ہم انڈرس سے بہت اسپتال چاہیں گے اور امید یہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے انڈرس بے انتہا رکھ کے حاصل کریں گے اور نئے نئے اسپتال بنائیں گے لیکن ابھی جو کام ہو رہا ہے اور جس لیول کا کام ہو رہا ہے یقین کریں وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی مغربی اسپتال یا جدید اسپتال کے مقاملے میں کہیں بھی کم تر نہیں ہے بلکہ میں یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کچھ بڑھکے بھی ہیں تو چاہے وہ سکلز کی بات ہو چاہے نولج کی بات ہے ڈاکٹرز کی لیکن جو سٹاف ہے جس طرح وہ کام کر رہے ہیں تو ہم لوگ تو اپنی اس کو لوگوں سے سلام ہی کر سکتے ہیں کہ مشکلہ آباد میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ہم یہاں سے یوکے سے یا امریکہ سے یا دیگر موالک جو ہمارے دوست ہیں میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ آپ جا کے خود دیکھیں آپ جا کے دیکھیں کہ انڈرسٹر سکتال میں کس طرح کام ہو رہا ہے لاہور میں ہمارا سکتال بن گئے ہیں کراچی میں اس لابا کئی 52 ڈسٹرکٹس نمار آسپریڈز ہیں تو یہ بہت بڑا کام ہے اب ایک کل یہ بجا ہوا اس کو گھنا کہ یہ پاکستان کے الہسی ہے اور ہمیشہ کی طرح سویل صاحب آس امیل کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کرتے ہیں اور آج بھی بہت اچھا ہے گا ہم کے ساتھ باتا ہے کہ بھائیوالا پیار ہے تو ہمیشہ آپ کے ساتھ کیا بات ہے ہماری انڈرسٹرین کے ساتھ آپ کیونکہ ظاہر ہے پروفیشنل ڈاکٹر ہے آپ خود اس فیلڈ سے منسلک ہے آپ ظاہر ہے ہر وقت آپ کا ہسپیرلز میں آنا جانا دیکھنا بھالنا رہتا ہے ابھی آپ نے بلڈ کے حوالے سے بتایا کہ کس قسم کی تنظیم تھی جو سب سے بڑی تنظیم تھی جو لے کے چل رہی ہے بلڈ کے مسائل تھے ابھی ایک بہت اہم ہم نے موضوع اٹھایا ہے اور خاص کر اس پہ جو ہم نے درخواست بھی لوگوں سے کیوئے کہ وہ ایک سو پچاس پونٹ سے وہ زچہ بچہ کے حوالے سے مدد کرے تو یہ کیا چیز ہوتی ہے یعنی بچہ اور اس کی ماں کی بیماری کس قدر اہم ہے اور اس وقت جب وہ حاملہ ہو اور وہ بچہ اس کا جنم لینے والا ہو اس پر تھوڑی سی روشری ڈالے اور یہ ایک سو پچاس پونٹ کی کیا اس پر اہمیت ہے بلکل دیکھیں آپ کی میں باتیں سن رہا تھا گفتو پہلی میں سن رہا تھا بلکل آپ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے لئے غالباً اتنی بڑی رقم نہیں ایک سو پچاس پونٹ لیکن اس ایک سو پچاس پونٹ سے پاجستان میں والدہ کو بھی اور ان کے انعالے بچے کو بہت سی سہولتیں میں آساب ہو سکتی ہیں بلکل فرہم کی جا سکتی ہیں تو یہ تو بہت ہی ضروری ہے کہ دیکھیں جب ہم پرگنسی بات کرتے ہیں یا ہم حاملہ خواتی بات کر رہے ہیں یا زرچہ برزہ بہت سے مسئلہ رہتے ہیں اور ان کی مسئلہ ظاہر ہے میں اس کا سپیشلس تو نہیں اس فیلٹر لیکن جہاں تھی میری محدود لونش کا حساب کتاب ہے بہت ہے تمہیں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ واقعی چاہے وہ کون کی کمی ہو چاہے دوسرے مسئلہ مسائلوں بیماریوں ہو آسطا پر جو پرگنسی کے درمیان درمیان نمائے ہو جاتی ہیں اس میں زیابیتیز بھی ہے بلکریشن ہے اور طرح کی بیماریوں کی یا بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو بچے کو تکالیف ہوتی ہیں یا خدا آسطا بیماری ہوتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے ہم بھی یہ جو 150 پاؤنڈز یہ آپ نے بات کی بلکی 150 کیا بلکی جو لوگ زعویت دینا چاہیں ہم خیر حضرات ہو دینا چاہیں بلکر اس سے زعویت دیں کیونکہ یہ بہت ہی ایک اہم حصہ ہے صحت کا زچہ اور بچہ صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیران آپ ماشاءاللہ مختلف پہلوں پہ آپ بات بھی کر رہے ہیں اپنے جو ایکسپیریئنس ہے وہ بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں منچسٹر کے اندر ماشاءاللہ آپ خود بھی ویل نون بھی ہیں آپ کو جانتی بھی ہے الحمدللہ آج ہم مختلف جو ہمارے گیس ہیں ان سے ساتھ یہ بھی ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ جو انڈس ہے انشاءاللہ یہ آپ کے لئے ہم ایک پیج جو ہے وہ کریئٹ اگر کر دیتے ہیں آپ کو ہی بھی اپنا انشاءاللہ ایک ٹارگٹ سیٹ کر دیں وہ ہمیں بتا دیں ہم آپ کے لئے ایک پیج کریئٹ کر دیں گے وہ آپ دوست احباب سے انشاءاللہ شیئر کریں گے تو ان کو بھی اس کے اندر ایک شرکت کا موقع بھی مل جائے گا اللہ کریم آپ کو بھی اس کا جلتہ فرما رہا ہوگا بلکل اور آپ نے بلکل ہی بجرہ فرما رہا ہے کہ ہماری بہت ہی اچھی مضبوط ٹی ہے منچسٹری کی ناسے منچسٹری کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں میں اسی منچسٹری کہہ رہا ہوں کہ میں منچسٹر کا دہلے والوں لیکن ہماری ٹیم اپروس دی یوکے اب تو آئیلنڈ میں بھی ہماری بہت سٹرونگ انڈرس کی ٹیمز ہیں جہاں تک بات ہے کہ منچسٹری کی یا آپ جب نہیں کر رہے کہ ہمارے دوست ہیں منچسٹری میں اور جو ہمارے اور احباب ہیں جو انڈرس کے فنکشنز میں ہوتے ہیں انڈرس کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی سپورٹ کا میں شغریہ ہی عطا کر سکتا ہوں اور جو بھی میرے ایک لیمیٹڈ جو میں نے کام کیا چیئرٹی کے حوالے سے میرے خیال میں سب سے ازہاری ہوتا ہے کہ آپ کسی کا بھروسہ پہلے لی رہے ہیں بلکل ایسا ان کو ہم پہ ایک ٹرسٹ ہو جائے کہ جو بھی ہم جو کام کر رہے ہیں چاہے ہم انڈرس کیلی کر رہے ہیں انڈرس کیلی کر رہے ہیں انڈرس کیلی کر رہے ہیں تو جب ہی تفہر ٹرس کا بانڈ بن جاتا ہے تو پھر لوگ سے ہمارے کہنے سے جو ہے وہ آتے بھی ہیں اور اس کے لاغے ڈرلیشنز بھی دیتے ہیں تو مینچسٹری کے جائباب ہیں دوست ہیں میرے مینچسٹری سے آگے بڑھ کے لیورپوری ہمارے دوست ہیں اس طرح پریسٹنگ کی طرف ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو کہ ہمارے ہر فنشنگ ایسا بنتے ہیں اور آکے بہت سپورٹ کرتے ہیں تو ان سب کا شکریہ آپ کے توسط سے الحمدللہ الحمدللہ جزاکم اللہ خیران آپ خود بھی ایک ایفٹ کر رہے ہوتے ہیں کوشش کاوش کر رہے ہوتے ہیں ویسے ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ تو بڑے عرصے سے ماشاءاللہ زمانہ تعالی علمی سے ڈاکر عبدالباری صاحب کو بھی جانتے ہیں تو آپ بھی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ عمر کی جس طرح سے جس طرح سے آپ نے آپ کو فٹ آپ نے رکھا ہوا اتنا اندازہ ہو نہیں پاتا ہے ماشاءاللہ سے نہیں بسے میرے خواہد میں اللہ تعالی کی بڑی نیرمانی ہے کچھ ہیں میرے ماموں کی شاید جینز جو جنیٹک سلسل ہیں لیکن میرا اپنا فرض بنتا ہے کہ اپنا صحیح کے خواہ لکھیں باقی کے بیماری یا صحیح تو یہ اللہ تعالی کے ہاتھ نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ میں باری بھائی کو دیکھ ہی میں نے یہ سلسلے شکل کی باری بھائی ان چند لوگوں میں سلسلیں جن کو میں نے بڑا عرصرک فالو کیا اور جب باری بھائی نے اسے کہا کہ آپ نے کرنا ہے تو پھر بلکل نہ کہنے کے گنجائش ہی نہیں بلکل انہوں نے کہا بلکل بس اللہ اس ٹیم دحصہ بنتے ہیں تو نوٹنگم میں نے کالا فوکشن کیا تھا دو ازار ایس کی بارت جس میں ماشاءاللہ بہت اچھی رقم ہم نے سپورٹ بلکل اس میں کوئی شک نہیں بڑا سپورٹ کی بہت شکریہ بارال اس میں ماشاءاللہ کوشش شیفت جو جاری ہو ساری ہے اگر میں یہ کہوں کہ آج کی رات انشاءاللہ ایک ہم آپ کی طرف سے ایک پیج کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کا کوئی بھی ٹارگٹ اگر کوئی تین سپورٹ لوگ میں سے بات کر رہے تو میں کہ ٹھیک ہے اگر آپ پون نہ کر سکتے ہیں تو تھوڑا رات پیچھلہ پہرے بارہ بچھ رہے تو میں نے سیکھ آتا ہے کہ آپ پیج کر دیں اور پیج بنا دیں بلکو جترہ چاہئے جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ نے خوشی رمضان مبارک کی برکت راتے ہیں جو مہمان مختلف علاقوں سے جو اپنا میسیج ہے وہ آپ کے طرق پہنچا رہے ہیں آپ مطابق پاکے بڑھتے اور آپ یہ کہتے کہ یہ دوسرا پروجیکٹ ہے جس کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر اس میں شامل ہونا ہے اس پروجیکٹ کے اندر بھی آپ کی جو دونیشن ہے اس طرح سے اندر ہو جاتی یا یہ جو ایک ہمارا چل رہا اس کے اندر آپ اپنا جو کنٹیبیوشن ہے اپنا حصہ سو پاؤن کے ساتھ دوسو پاؤن کے ساتھ پچاس کے ساتھ پانس کے ساتھ وہ بھی جو اس کی بار سمیٹنے والے ہوتے ہیں وہ سمیٹ لیتے باقی ہم جیسے بھی لوگ ہوتے ہیں بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی نیکی ہم لوگ کر سکے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے لیکن اگر میں اور آپ ان صابتوں سے ان گھڑیوں سے اگر یہ فائدہ اٹھائیں یقینی طور پہ ہم عبادات کر رہے ہم نوافل پڑھ رہے ہم روزے رکھ رہے ہم قرآن کی تلاوت کر رہے سمجھ نیکی کوشش کر رہے مختلف محافل کا انعقاد کر رہے لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں اور ایڈیشن وہ کہتے ایک اضافی چیز اگر ہم اور کریں اور وہ اضافی چیز بھی ایسی جہاں سے کہ امام صاحب ہمیشہ کہتے ہیں مجھے ان کی بات بڑی اچھی پسند آئی کہ صلاحات اور زکاة ساتھ ساتھ ہے اور زکاة کے مسارف یہ ساری چیز ہیں جو کچھ بھی خیر کے کام ہیں یہ سب زکاة کے کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا بہت کم کہ کہیں صلاحات اور زکاة کو الگ کر دیا گیا اور تمام جو نبیوں کی امتیں آئیں ان سب میں اسی طرح پیرلل چلتے رہے تو کیوں نہ ہم اس چیز کو یہاں بھی پیرلل چلائیں کہ اگر ہم مساجد میں نمازیں ادا کر رہے ہیں صلاحات ہو رہی ہے روزہ رکھ رہے ہیں اور اپنی مختلف عبادات میں منامک ہیں تو اس زکاة کے مصرف کو اس صدقہ و خیرات کے مصرف کو اس کو کیوں نہ ہم استعمال کریں اس کو بھی لائیں اور آپ یقین کریں میرا ایمان ہے کہ آپ جب جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کسی مظلوم کی کسی معصوم کی کسی بیمار کی کسی ضرورت مند کی کسی حاجت مند کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ایسے ایسے ذریعوں سے آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں آپ سوچتے رہ جاتے ہیں یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس انداز سے مدد بار ہے اللہ تو کبھی کسی کا اٹھا کے نہیں رکھتا اگر آپ نے کسی بندے کی مدد کی تو فورا آپ کے لئے کھڑا ہوگا تو اس صورتحال میں انڈس ہیلپ نیٹورک جیسا ادارہ جو اس وقت بیماروں کے لیے سب سے بڑا مسیحہ بنا ہوئے پاکستان جیسے ملک کی بنیات پر اور ان کو کوشش کی جاتی ہے کوئی بچہ آرہا ہے کسی والدہ آرہی ہے کوئی بیمار آرہا ہے کسی کے ساتھ کینسر کا مسئلہ ہے لیکن سب کو اسی برابری سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے اسی طرح تو کیوں نہ میں اور آپ اس میں اپنا حصہ ڈال اور اور کتنے اسے بہت کم نوے پونڈ سے ایک سو پچاس پونڈ سے تین سو پونڈ سے پانچ سو پونڈ سے یعنی کہ یہ وہ رقم ہیں جو ابھی عید کے موسم میں امام صاحب آئیں گے اور ہم ماشاءاللہ خوب خرچ کریں اللہ تعالیٰ میں ملکہ یہ سلسل یہاں پہ سجاری اس یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ آگے بڑھ کر اپنی جو ڈونیشن سے ان کو کنٹینیو کریں گے اس کے لئے کال کرتے رہیں گے 0-07-993-808 ٹھوپے انشاءاللہ پاکستان کے بہت سے علاقے خاص کر دور دراز قصبے اور گاؤں ابھی تک صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں نامسائد حالات اور ادم توجہ کے باعث ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد مشکلات کا شکار رہتی ہے نہیں مستند اور کلینک بھی ایسے نہیں ہے جہاں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو اس صورتحال کا سب سے زیادہ نشانہ حاملہ خواتین کو بننا پڑتا ہے کیونکہ ان کے اپنے علاقے میں تو صحت کی بنیادی سہولیات موجود نہیں ہوتی جب کہ قریب ترین موجود ہسپتال بھی بعض خطرے میں رہتی ہے یہ بات بھی قابل تشویش ہے کہ ہر سال ہزاروں ماہیں صرف اس وجہ سے موت کی آغوش میں پہن جاتی ہیں کہ زجگی کے دوران انہیں بنیادی سہولیات مؤثر نہیں ہوتی کافی سارے بیچارے ایسے لوگ یہاں پر اپنی مائیں وہ جو ایک سال ڈیٹھ سال کے بچوں کو گود میں لے کر آ رہی ہوتی ہیں جو بہت ہی کریٹیکل مطلب ان کی اتنی ورسٹ کنڈیشن ہوتی ہے تو ہماری جب ڈاکٹر یہاں سے فسٹیٹ دے کر کیونکہ پرائمری کیئر فسلیٹی ہے تو سیکنڈری لیول پہ ہم یا اس سے زیادہ نہیں دے سکتے جو بھی سرویسز یہاں پر فسلیٹی آویلیبل ہیں وہ ان کو فسٹیٹ دے کر ہم آگے جب ریفر کر رہے ہوتے ان لوگوں کا کہنا ہوتا ہے اس ماہ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میرے پاس تیسر پہ نہیں ہے کہ میں یہاں سے لوکل میں صحت کی بنیادی سہولیات کے ساتھ ساتھ حاملہ خواتین اور نوزائدہ بچوں کے لیے بھی طبی امداد موجود ہوتی ہے تا کہ ان کی جان بچائی جا سکے یوں ہمارے پرائمری ہلتھ کیر یونٹ ان پسماندہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں اور طب سے متعلق کسی بھی معاملے میں یہ لوگ سب سے پہلے اپنے علاقے میں موجود پرائمری ہلتھ کیر یونٹ کا روح کرتے ہیں پاکستان لوگوں کی جان بچانے اور انہیں احسانی فراہم کرنے کا یہ عظیم کام آپ کے تعاون ہی سے ممکن ہے آئیں آج کی رات مل کر پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا عظم کریں اپنے اتیاد کے لیے ابھی ہماری ڈنیشن ہوت لائن پر کال کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائل پاکستان میں حاملہ خواتین میں غزائیت کی کمی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے خواتین کو زچکی کے دوران شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے غزائیت میں کمی کے ساتھ جینا ہر وقت جنگ لڑنے جیسا ہے اس سے ان کی صحت کی غزائیت کے لیے مستقل خطرہ پیدا ہونے سے پیدائش نقائص قبل از وقت پیدائش زچکی کے دوران صحت کے مسائل اور بچوں میں نشونما میں تاخیر کا باعث بن سکتے ہیں عداد و شمار بتاتے ہیں کہ پچاس فیصد پاکستانیوں کو صحت کی بنیادی سہولیات تک میسر نہیں تولیدی عمر کی چالیس فیصد سے زیاد خواتین خون کی کمی کا شکار ہے پانچ سال سے کم عمر کے چالیس فیصد سے زیادہ بچوں کی شراح نمو رک جاتی ہے اور ہر ایک ہزار میں سے پچپن اموات ہو جاتی ہیں کیونکہ پاکستان میں ہر سال ہزار خواتین کو اس پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے انڈس ہسپیٹل اور ہیلتھ نیٹورک نے ایک نیوٹریشن پروگرام شروع کیا ہے جو حاملہ خواتین کو درپیش غزائیت کے چیلنجوں کو کم کرنے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے نوزائدہ بچوں اور خاندانوں کی دیکھ پھال کر سکے صرف پچاس پاؤن مہانہ کی ڈونیشن سے آپ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ مستحق خاندانوں کو بارہ مہینوں کے لیے راشن پیکس مہیا کیے جائیں جو بچوں کی پیدائش تک مناسب غزائیت کے لیے درکار پوراک کے ساتھ ساتھ دودھ پلانے میں مدد اور بچوں کی غزائی قلد کو روکھنے کے لیے ضروری غزائی اجزاء بھی شامل ہے آج ہی ڈونیٹ کریں اور مستحق خاندانوں کے صحتمن مستقبل کے لیے ہماری مہین کا حصہ بنے میرا نام کول کامران ہے اور میرے بچے کا نام آیان آسان ہے وہ چار سال تین مہینے کے شروع میں تو ان کو بہت زیادہ ٹیمپریشر آیا پہ تین چار دن بعد دوبارہ ریٹرن بخار دوبارہ ریٹرن ہوتا ہے پہ یہی کیفیر ملد دو مہینے بچے کی ہم نے جنرل ڈاکٹر کو بھی دکھایا پہ ہم نے چائر سوچیل کو بھی دکھایا بلیڈ ٹیسٹ آیا بلیڈ ٹیسٹ پردھا جا ہمارے بچے کو بلیڈ کینسر ہمیں یہاں ریفر گیا کہ ہم یہاں آئے ہیں ان کے ٹیسٹ ہونے کے بعد جس رات ہم آئے ہیں تو ہمیں یہی طور بلیڈ لگے گا بلیڈ کی کمی ہے رات میں ہم لوگ پریشاند ہیں کہ بلیڈ کا پند بس کسی طرح کیا جائے گا تو ہم نے ان سے پوچھا ڈاکٹر سے پوچھا کہ ہم نے کہاں سے بلیڈ رنجز کریں گے کہ یہ جو ہے جب یہاں آگئے ہیں انہوں ہو گئے ہسپلی میں تھا یہ ہمارے بچے ہم یہاں کیئر کریں گے آپ یہاں پر بس آپ کا بچہ یہ بس طرح اس میں ہم نے بچے خود دے کے خیال کرنا ہے پاکستان ہی ریسپنس نہیں ہماری ہے ہمیں نہیں پتا ایک گھنٹے پہ کہاں سے پلیڈ آیا کہاں سے نہیں آیا کہاں سے ٹیٹلیس رنجز وہ دن میں زیادہ سے باتیں جب یہاں پہ مہینہ ہو گیا ہے لیکن میں نہیں بھولتی پیلٹس نہیں بھولتے ہیں دوستو انڈس ہیلتھ نیٹورک کی سپیل میں میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں جس طرح کہ آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی آپ مسلسل ان ویڈیوز کو دیکھ رہے آپ دیکھ رہے کس طرح مائیں پر یاد کر رہی ہیں کس طرح بچے جو ہیں وہ اس وقت میری اور آپ کی دعاوں کی اور مدد کے طالب ہیں اس وقت ان بچوں کو ان ماں کو ان تمام مریضوں کو ہماری دعاوں کی بھی ضرورت ہے اور ہماری مدد کی بھی ضرورت ہے ہم الحمدلللہ اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں آپ تمام دوست جتنے بھی ہمارے ڈونرز ہیں جتنے بھی لوگ اب تک آئے جنہوں نے اپنا اپنا میسج دیا جنہوں نے اپنا پیغام دیا انہوں نے یقینی طور پر انڈس ہیلپ نیٹورک کے نہ صرف ہاتھ مضبوط کیے بلکہ ان بیماروں کی ان ایسے لوگوں کی جو ہر وقت آپ کے لئے دعا کرتے ہیں ہر وقت ایسے سے واقعات ہم شیئر کرتے ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ لوگ ہم خود نہیں اپنے جذبات پر قابو رکھ پاتے ہیں ہمارے درمیان بہت سے دوست آتے رہے بہت سے لوگ موجود ہیں ہمارے درمیان ڈاکٹر سائیمہ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم ڈاکٹر سائیمہ کیسے مزاج ہیں آپ کے ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ منچسٹر جیسے شہر سے ہمارے ساتھ جڑی ہیں بہت زبردست ہمارا وہاں پہ جو چیپٹر ہے اور بہت سٹرانگلی وہاں کام کر رہا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ کا اور انڈس کا کیسے تعلق جڑا کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اصل میں پانچھے سال پہلے منچسٹر میں پہلا انڈس کا ایون تھا اس میں چانس میں اور میرے ہزبینٹ ہمارا جانے کا اتفاق ہوا تو ادھر جب ہم باری صاحب سے ملے اور باری صاحب کی پرسنیلٹی خود ہی بزاتے خود ایسی ہے کہ جو بھی ان سے ملتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ ان کے کارواہ میں شامل ہو کے ان کے ساتھ یہ جو بھی مقصد ہے ان کا اور بے تہاشا نیک مقصد ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں تو باری صاحب سے ملنے کے بعد ہم نے ہسپیٹلز کا جیسے ہمیں جیسے ہمیں مہدر اور چائل ہیلتھ کا بطا رہے تھے تو میرے حزمنٹ یہاں بے امرجنسی میں کام کرتے ہیں اور پاکستان میں سرجری میں تھے تو ہم دونوں نے اپنے اپنے اینگل سے دیکھا تو اسی درہ ہمیں ایسا نگا کہ ہم نے اس کو بہت پرکٹیکلی اوبزرگ کیا گائنی کے لحاظ سے میں نے اوبزرگ کیا پیشنٹس کا انٹرویو بھی لیا اور یہ تھوڑا رینڈم انٹرویو لیا تھا جو بھی لوگ اس وقت دیکھ رینڈم کا مطلب ہے کہ اس وقت ان کی کوئی ایڈمن انوالل نہیں تھی میں نے پیشنٹس کا انٹرویو لیا کہ آپ کا جنرلی کیسے جیسے آپ نے پرچل بنوایی اس کے بعد آپ کا کتنا حیال رکھا گیا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ جس طرح انگلینڈ میں ہوتا ہے کہ ایک دفع پیشنٹ داخل ہو جائے تو سب ذمہ داری ہوسپٹل کی تو مجھے تو بلکل یقین ہی آیا کہ پاکستان میں بھی ایسا ہوسپٹل ہو سکتا ہے اس کے بعد میں نے اور میرے ہسپنڈ نے پورا تہیہ کر لیا کہ چھوٹی چھوٹی ارگنیزیشنز کو جائن کرنے کی وجہے کیوں نہ ہم سب ملکے ایک بڑی ارگنیزیشن بنائیں اور جائن کریں تو اگر ہم سب مل جائیں تو کیوں نہیں ہم پاکستان کے ہر شہر میں اس طرح کے ہوسپٹل بنا سکتے ہیں اس نے جو مجھے سب سے زیادہ چیز اٹریکٹ کی کہ اگر اگر ایک گائنی نے امرجنسی میں مریض داخل ہویا اور اس کا سیزیرین ہوتا ہے اس میں بلڈ چاہیے تو رشتہ داروں کو نہیں تنگ کیا جاتا میں تو بلکل امپریس ہو گئی اس وقت بلڈ بینکس اگر بلڈ باہر سے بھی چاہیے ہو تو فوراں ان کی امپلنسے جا کے لے آتی ہیں اور جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے خود یہ observe کیا دوسرا میں اس لیے بہت سیدہ امپریس ہو گئی کیوں کہ میں نے لیڈی و لنگٹن ہسپٹل لاہور میں جہاں پہ ترشری کیئر جو ترشری کیئر لیبل کے اور باہر سے مریض آتے ہیں گاؤں سے وہاں میں نے کام کیا میری بیسک ٹریننگ وہاں کیا اس کے بعد میں انگلینڈ آئی تھی تو وہاں تو میں نے ہی دیکھا کہ ہم بینگ ای ڈاکٹر جب مریض آتا تھا اور اس کا خون زیادہ بیہ جاتا تھا اور ہمیں تو اس کو اکثر بچانے کے لیے کبھی ہم آپس میں ہاؤس آفیسر کو کہہ رہے ہوتے تھے کہ آپ جو بھی کر دو مریض مر جائے گا تو ہم آپس میں ہی دوکٹرز کا ایک گروپ ہوتا تھا جو مریض کی ہلپ کرتا تھا تو پھر انڈلس ہاؤسپٹل کو مجھے دیکھے یہی لگا کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے یہاں رہ کے تو ہم کم از کم ان کو سپورٹ تو کر سکنا ہے اور اس کے بعد منچسٹر میں جتنی بھی میری ڈاکٹر کمیونٹی ہے اس کے بعد ہم نے پانچسان پہلے نائنٹین میں فنکشن کروایا تھا اس میں جتنی بھی میری ڈاکٹرز کمیونٹی ہے کافی فرینڈز ہیں انسب نے پورا بڑچڑ کے حصہ لیا اور وہ ونہ اف بیسٹ ایوینڈ تھا ساڑھے چار سو کی گنجاستی ہال میں لیکن ہمارے بکنگز اس سے زیادہ ہوئی ہمیں ہمیں ٹیبلز لگانی پڑی تھی اور اس وقت تو سب جانتے ہیں کہ منچسٹر میں یہ حال ہے کہ تقریبا سب لوگ انڈس سے باقی ہیں ماشاءاللہ اور پھر ہم نے ایک چین بھی چلائی ہے کہ جو ککستان جائے وہ انڈس کے ہسپیٹلز وزٹ کر کے آئے خاص کر جس طرح آپ نے خود بتایا کیونکہ آپ خود ایک اسی فیلڈ سے منسلک ہیں جہاں زچہ اور بچہ کے حوالے سے دیکھ بھال ہوتی ہے پھر آپ کے خود تجربات ہیں جہاں آپ اور بچے کی مدد کر سکتے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھیں گی اور لوگوں کو کیسے کنوے کریں گی اس میسیج کو اس کو میں اس فکر کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے آج لیلت القدر ہے کچھ آخری شب رہ گئی ہے رمضان کی تو میں سب کو کہ اگر آپ نے زدکات دینی ہے صدقات دینی ہے کوئی عطیات دینی ہے تو ماں اور بچے کو ماں جب بری حالت میں ہوتی ہے کہ امرجنسی میں ایک دم بہت اچھی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے ایک تو پاکستان میں ہیلپ ہوتی ہے دائیاں بہت کام کر رہی ہیں نرسیز بہت کام کر ہیں لیکن جب تک وہ ہوسکوٹل میں پہنچتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایک سمان درکار کی ہیلپ اور میڈیکل ایر چاہیے اس میں جو ہمیں سامان درکار ہے اس کے لیے ہم نے 150 پاؤنڈ فنڈ کے لیے کہا ہے تو اگر آپ کی اتنی سی ہلپ سے ایک ماں بچے کی جان بجے اور ماں تو ضروری ہے بچوں کی آئندہ نسلوں کے لیے تو اگر ہمیں ماں کو بچا سکیں تو یہ کچھ بھی نہیں بلکل جس نے بھی ذکار دی دی ریفرنس لکھ دے دیں کہ مدر اور چائنڈ ہیلتھ میں دے رہے ہیں تو اللہ صدقہ بھی ہوگا اور یہ صدقہ اجاریہ بھی ہوگا اگر مار کو بچانا اچھا ابراہیم باری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ابراہیم میں ایک سوال میں سے پوچھا چاہم کو ڈاکٹر جو ہوتا ہے جو سب سے بڑی مین پروبلم ہوتی ہے جو خون بہنے کی وجہ سے خاص طور پر جو سیزیریان ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان میں جو ریٹ ہے ماں کا اس پورے پروسس کے اندر انتقال ہونے کا انڈس ہسپٹل کے اس پورے نیٹ ورک میں کسی ایک خاتون کی کا انتقال اس وجہ سے نہیں ہوا اس کی موت اس وجہ سے لاحق نہیں ہوئی کیونکہ اس پروسس کے اندر دیلیوری کے پروسس میں اس کے خون بہنے کی موت نہیں ہوئی یہ یقینا یہ جو آداد و شمار ہیں اس کے اندر کچھ فرق ضرور پڑا ہے مگر کام بہت ہے نیٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ پورے پاکستان کے اندر جو کام کر رہا ہے وہ ابھی بھی ایسا ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر اس سے تو آگے کی طرف بڑھ گیا ہے مگر گاؤں دیہاتوں میں آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں خاص طور پر خبر پختون خواہ میں خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں پر مریضہ کو ہسپٹل تک پہنچاتے ہوئے وہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے ویل بیرو کے اوپر اس کو لے کے آتے ہیں کسی ٹھیلے کے اوپر اس کو لٹا کر ہسپٹل کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر پہاڑی علاقوں سے نیچے اترتے ہوئے اس کو اس میں ما کب انتقال ہو جاتا ہے بچے کب انتقال ناظرین دیکھیں اس شب کے اندر رمضان کی ان آخری راتوں میں ان آخری ساتھوں کے اندر تھوڑی دیر کے لیے آپ سے میری اپیل ہے اگر آپ اس سکرین کے اوپر موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی مقصد کے تحت اسلام چینل اردو کی سکرین کے اوپر روکا ہے اس ٹی وی سٹیشن کے اوپر آپ کو لگایا ہے اور وہ ہے اس کے ساتھ جڑنا اگر آپ کوئی دوسرا کام بھی کر سکتے تھے نا مطلب کوئی اور دیگر قشن کی عبادت بھی کر رہے ہوتے مگر اگر آپ موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے تو اس کے اوپر صرف دیکھتے نہ رہیں بلکہ اس کے اندر اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے چوس کیا ہے اور اس مقصد کے تحت آپ کو اس بات کے اوپر لگائے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں پاکستان میں پورا پاکستان کا نیشنل ہیلتھ سسٹم بن رہا ہے بننے کے لیے جا رہا ہے بن چکا ہے بہت اپنا حصہ ڈال ہے ساڑھے چار سو پاؤن سے تو کچھ بھائی اور بہن مزید اس کے اندر شامل ہو جائیں چار سو پچاس پاؤن سے کینسل کی ٹریٹمنٹ کے یہ اللہ کے نبی کریس نے فرمایا کہ اپنے آنے والی مشکلات کا صد باب کرنے کے لیے ان کے درمیان ایک شیلڈ کرنے کے لیے صدقہ دیا کرو اس طریقے سے صدقہ دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے تو اس سے پہلے صدقہ دے دیا کرو اور یہ تو ایسا صدقہ ہے جس کے بارے میں آپ پتا ہے کہ اس سے انسانوں کی جانے بچیں گی انشاءاللہ ایک ماں اور ایک بچے کو صحتمن زندگی ملے گی اور اس کی جس کو کہتے ہیں کہ موت جس کی ہو سکتی ہے یہ جو کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے کینسر پاکستان میں موت کی مترادف ہے اور ہزار سے زیادہ بچے ہر سال پاکستان میں کینسر کا شکار ہوتے ہیں کینسر پاکستان میں بچوں کی اموات کی دوسری بڑی وجہ ہے تو ناظرین دیکھیں یہ ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ ان کی موت خدا نخواستہ وہ یقینی ہوتی ہے اگر وہ ایکسس ان کو موجود نہ ہو وہ ہاں تک نہ پہنچ پائیں انڈس ہسپٹل بارہ ساڑھے بارہ ہزار بچوں کی ٹویٹمنٹ اب تک ہوئی ہیں ساڑھے بارہ ہزار بچے اگر آپ تھوڑے دیر کے لیے سوچیں کہ ان ساڑھے بارہ ہزار بچوں کو جمع کر لی جائے کسی گراؤنڈ کے اندر تو جمع ٹھراپی کا انتظام کروائے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زکاة اور صدقات اس بات کے لیے دیئے تھے کہ ہماری زندگیوں کو بچائے جا سکے اور ہم یہ ہمارے لیے اس طریقے کا فرشتہ سفر ثابت ہو گئے ناظرین زکاة ادا کر بھی دیئے تو صدقات کے ذریعے سے ایک بچے کی ٹریٹمنٹ کے لیے اپنا حصہ ڈالیں ٹھیک ہے اور کیا ہو سکتے کہ تین سو پاؤنڈ سے بیس بچوں کا ایک سیشن ایک ہر بچے کو مختلف سیشن اس کو لگنے ہوتے ہیں کیونکہ کی ٹریٹمنٹ ہوتی اور بہت ساری دیگر ٹریٹمنٹ بھی اور بچے کی زندگی بچانے کے لیے اپنا حصہ ادا کریں تو ناظرین دیکھیں ڈاکٹر سائمہ ہمارے ساتھ موجود ہے کیمو تیرپی کیمو تیرپی کیمو تیرپی ایک ایسی چیز ہے اگر کسی کو یا کسی کو ناظرین ہے ان کو یا ان کے خاندان میں کسی کو کیمو تیرپی ملیو تو امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک کسی بچے تیرپی تیرپی ہے میں اس لئے کہ میں بتانا چاہ رہی کہ پچھلے سال انہی دنوں میں مجھے کیمو تیرپی مل رہی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اس مشکل محلے سے با آسانی نکالا وہ کیمو تیرپی مل رہی تو میں اپنی کچھ کزنز کو فون کیا انہی سے ایک نے کراچی والے ہسپیٹل میں بچوں کے کمو تیرپی مارڈ میں نے اس سے پوچھا کہ کیسے بچے سمحال دیں تو یہ بھی انگلینڈ کے ناظرین سن رہے ہیں وہ مجھ سے کونٹیکٹ سکتے ہیں کیونکہ میری فرسٹ کزن خود اس کی ویٹنیس ہے اس نے خود بتایا کہ وہ اتنی اچھی بچوں کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بغیر کہ کوئی کہاں سے آیا ہے گاؤں دی ہاتھ سے لوگ آتے ہیں ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کا بھی رہائش کیا جاتا ہے اور بچوں سے سب ڈاکٹرز اس کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم بھی کبھی ان کے ساتھ رو پڑتے ہیں اور کبھی ہم ان کے ساتھ کھلنا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے play areas بنائے میں تو اس کے بعد میرا انڈیس ہاسپٹلز پر اور زیادہ ٹرسٹ ہو گیا اس کے بعد میں نے کہا اور بھی اس کے لیے بہت زیادہ کنویس شروع کردی important ہے کہ پاکستان میں ایک چیز جو کیوریبل ہے اور اس کے پاس فیملی کے پاس پیسے نہ ہو تو کیوں نہ اگر ہم اپنے کافی فنڈ سے ہی ہر روز ہم پانچ پونگ کی کافی پیتے ہیں اس میں سے ہی تھوڑا تھوڑا کر کہ ہم سب بہنمہ پاکستانی یہاں ان سے مخاطب ہوں کہ جو ابھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ سے میں مخاطب ہوں آپ بہن آپ بھائی آپ بزرگ آپ سے میں مخاطب ہوں آپ یقین جانیے کہ ان بچوں کی ٹریٹمنٹ پہلے بھی ہو رہی تھی ابھی بھی ہوگی اور آگے بھی ہوگی ان ماں کی جن کو یہ ٹریٹمنٹ مل رہی ہے جن کو یہ سیف ورد کی اسپانسرشپ ہو رہی ہے یہ پہلے بھی ہو رہی تھی ابھی بھی ہوگی اور یہ کل بھی ہوگی یہ کنٹینیو رہیں گے اللہ تعالی نے اس کا نظام بنا رکھا ہے میں اور آپ ہماری تو حیثیت صرف اور صرف اس کے اندر ایک پرزے کیے ایک ٹول کیے کہ اللہ تعالی ہمیں کہیں پر کسی جگہ پر فٹ کر دیں ہمیں کسی جگہ پر کسی طریقے سے ان لوگوں کے لئے کوئی آسرہ بنا دیں کوئی وسیلہ بنا دیں ہم لوگوں کو استعمال کر لیں ہماری اس مال کو ہماری اس کمائی کو اللہ تعالی نے جو ہمیں دیئے ٹھیک ہے جو اس کی دیئے ہوا جو مال ہے اس کے اندر سے ہم اس کو خرچ کر دیں کہ ہمارا حصہ کچھ اس کے اندر پر جائے یہ خبول ہو جائے یہ یقین مانے اور اس کو ضائع نہ کریں اور آپ میں سے بہت سارے بہن بھائی انہوں نے تعاون کیا خاص طور پر میں یہ چاہ رہا ہوں دیکھیں ایک میرا اپنا حصہ ڈالیں اور انشاءاللہ ایک ماں اور بچے زندگی بچانے کے لئے 1500 پاؤنڈ سے اپنا حصہ ڈالیں 90 پاؤنڈ آپ انشاءاللہ ڈونیٹ کر سکتے تین ماں کے لئے جو مدرز ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں ان کو ان کے گھروں کے اندر فوڈ فراہم بلو کلر کا نمبر وہ ہے 0208 518 0244 وہ نمبر جس پہ کال کر کے آپ بات کر سکتے ہیں بلکل آپ کال کریں کال کر کے ہم سے بات کریں کیا سوچ رہے ہیں کس طریقے سے سوچ رہے ہیں رمضان مبارک کا اختتام ہے آخری کے ایام ہیں آخری کے دن ہیں آخری کی کچھ ساتھ موجود ہیں اللہ تعالی بہت معاف کرنے والے معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں آف کو پسند کرتے ہیں درگزر کو پسند کرنے یا اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دیجئے ہمیں بخش دیجئے یا اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے عذاب سے آگ سے آگ سے دور فرما لیجئے وہ آگ ہمارے اوپر حرام کر دیجئے ان ایام کے اندر یقیناً یہ ساری دعائیں آپ کر رہے ہیں ٹھیک مگر اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پریکٹس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ پیش کریں گے اور اس کے ذریعے سے بھی آپ دعاوں کی قبولیت کے لیے اللہ رب العزت کے اوپر یقین کریں گے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر سائیما موجود ہے ان سے بھی میں یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں ڈاکٹر سائیما آپ کبھی یقیناً اس کا بہت ایکسپیرینس ہے بہت ساری وہ خواتین آتی ہیں جو مل نوریشڈ ہوتی ہیں بہت ساری وہ خواتین ہوتی ہیں جو اینیمک ہوتی ہیں بہت ساری وہ خواتین ہوتی ہیں جن کے اینیمک ہونے کی کوئی اور سائنٹیفک ریزن نہیں ہوتی صرف یہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اس پرگننسی کے دوران میں درمیان میں وہ خوراک نہیں لیوی ہوتی جو ان کے جسم کے اندر خون بنانے کا وہ پروسس کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہاں پر وہ وسائل موجود نہیں ہیں ماں سب سے آخر میں کھانا کھا رہی ہوتی اپنے سارے بچوں کو شوہر کو پہلے وہ کھلا جاتی اس کے بعد اگر کچھ بچ جاتا ہے تو اس کے ہم سب نے اپنی ماں کو دکھایا کوئی اسی طریقے سے ناظرین میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ ضرور وہ کریں سپورٹ کریں تو آپ تھوڑا سا یہ بتائیے ذرا کہ یہ جو نیوٹریشیس میل نیوٹریشیس جو فوڈ ہم فرام کر رہے ہیں تاکہ ان کو اس آخر کے وقت میں جس وقت ان کی ڈیلیوری ہونی ہے اس وقت کمپلکیشن سے بچا سکے اس کے بارے میں تو ضرور ناظرین کو بتائیے کتنا اہم ہے یہ اس کے بارے میں یہ کوں گی کیونکہ وہاں پہ پیشن صحیح ٹائم پہ بک بھی نہیں ہوتے انگلین میں تو یہ ہوتا بکنگ پہ ان کی ہموگلوی چیک ہوتی ہے اور ہم ان کا کلکولیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ آئرین کی کتنی ضرورت ہے لیکن پاستان میں تو اسی ہمارے پاس فسیلٹیز نہیں ہیں جب تک فیمیل ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس آتی ہیں تو کافی زیادہ ہمارے پاس ہمارے پاس کو ہی سپانسر کر لیں اس کا مطلب ہے ہم نے ایک اگر فیمیلی کو سپانسر کر لیا تو میں اس کے لئے ہمیں اس میں بھی ہم ہم بھی ہم کلائن بھی کر رہے ہیں پاکستان میں پروگرامز بنانے کا سارے گائنی کے ڈاکٹرز ملکے جو گائنی فورم آف یو کی ہے کہ ہمیں اس چیز میں ماں زچہ بچہ کی ہیلپ کرنی ہے کہ پریگننسی سے پہلے ان کی ہموگلوپین اتنی زیادہ ہو کہ اگر تھوڑا بہت خون بھی چائیں تو ان کے لئے سیریس ہونے کا باعث نہ ہو جی بالکل دیکھیں جی سوئل بھائی آپ کچھ نشان جس طرح آپ اس پر روشنی ڈالنی ہیں آپ کا بہت شکریہ کیونکہ آپ ظاہر ماہر ہیں اس کی آپ زیادہ اچھی طرح روشنی ڈال سکتی ہیں اور اس کے لئے الحمدلللہ انڈس ہیلت نیٹورک اپنی پوری افرڈ اور کوشش کر رہا ہے کہ ہم بہت اچھی طریقے سے ماں اور بچے کی جان بچانی کی بھرپور بچا لے تو آپ کا بہت بہت شکریہ خاص طور پر بلکل ہمارے پاس ایک منٹ ہم بیک پہ جانا ہے آپ اپیل کیا کریں گی لوگوں سے خاص کر منچسٹر کے اور آپ کے آج کی بابر کے اپنا حصہ کیسے ڈالیں اگر کوئی ایک دم سپونٹینیوز زکاعت اور کوئی این اپم خاص بست میں کچھ کروں گا لیکن 200 پاؤنڈ کے کوئن سے کٹھے کروں گا ماشا اللہ تو وہ میں اس کی طرف سے پلنچ کروں گی تو ہمیں اپنے بچوں کو بتانے آپ بچوں کو بتانے کے حوالے سے میں ایک اور انڈس کی کامیابی کا بتانا چاہوں گی کیونکہ انڈس ناہور میں اور کراچی میں ہم لوگ یہاں پہیک سسٹم شروع کرے ہیں کہ جب یہ جی سی اسی کے بچے کلینکل اٹیشمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے پاکستان میں یہ سلسلہ شروع کیا پاکستان جائیں تو کیوں نہ وہ کلینکل اٹیشمنٹ انہی ہسپٹل میں کریں وہ وہاں پہ سسٹم دیکھیں کہ کیسے ہم بلکل غریب مریض اس کا رنگ نسل کے فرق کے بغیر ان کی ہسپٹل میں ہلپ کی جا رہی ہے تو میں چارہوں کہ یہاں کے سٹوڈنٹ وہاں جائیں اور دیکھیں کلینکل اٹیشمنٹ کریں اور پھر اسے یہ ہوگا کہ وہ یہاں پہ ڈاکٹر ہوں گے تو اس طرح انڈس کا ایک جو سلسلہ ایکار ہے وہ آگے پڑھے گا ابھی بھی ہماری انڈس فیملی کے صورت میں ہم لوگ کام کرتے ہیں آپس میں سب شہروں سے تو وہ اس طرح ہمارے ساتھ یہ جو ینگ جنریشن ہے وہ شامل ہو دی گی بہت خوش شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا ایک خوبصورت میسیج یہ پیغام یہ دعوت ابراہیم نے 200 پاؤنڈ دیا ہے ماشاءاللہ ابراہیم ماشاءاللہ ابراہیم ایک ادھر بھی موجود ہے ابراہیم مہاں پہ بھی موجود ہے میں تو ابراہیم بھائی سے کہتی ہوں کہ آشی آپ کے جیسا ابراہیم بنے انشاءاللہ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ابراہیم بنا دے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمالے ان بچوں کی حفاظت فرمائے اور ان سے وہ کام لے لے جو کام جن کاموں کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا ہے ناظرین اور ہمیں سب کو اپنے بچوں کو بتانا ہے جو بھی اس وقت ٹی بی دیکھ رہے ہیں بلکل بہت بہت شکریہ دوستو اپیل کا سلسلہ جاری ہے ہم یہاں موجود ہیں ابراہیم بھائی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ابراہیم بھائی بلکل بریک پہ جائیں گے انشاءاللہ بریک پہ ہمارے ساتھ رہی گا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گئے موش میں پہنچ جاتی ہیں کہ زجگی کے دوران انہیں بنیادی سو موش میں پہنچ جاتی ہیں خدمت ذمہ داری سے بڑھ کر تعلق رشتے سے بڑھ کر ٹوکینڈا سے ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجی پہلے سے بڑھ کر دنیا بھر میں لاکھوں افراد بھوک، غربت، خوشک سالی اور دیگر قدرتی آفات کا شکار رہتے ہیں اور رمضان المبارک بھی ان کے لیے کچھ مختلف نہیں ہوتا گزشتہ برس یوکے آئی ایم نے چودہ ممالک میں آپ کی مدد سے رمضان کے مبارک مہینے میں ساٹھ ہزار لوگوں تک آپ کی بھیجی گئی امداد پہنچائیں اس سال ضرورت مند کہیں زیادہ ہیں اپنی امداد یوکے آئی ایم کے ذریعے مستحقین تک پہنچا کر ان کے چہروں پر خوشیاں بکھی رہیں ابھی رابطہ کیجئے Zerat zero two zero seven three eight seven two one five seven millions worldwide face the challenges of cataracts your support enables al mustafa welfare trust to do more than just restore sight through our eye camps and hospital it empowers individuals to reclaim their lives with your generous donations of just forty five pounds we will create enduring change offering the gift of vision to those who struggle to see join us this from a d d on by illuminating lives as we go beyond compassion موسیقی موسیقی کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک کروڑ تیس لاکھ بچوں نے کبھی کلاس روم ہی نہیں دیکھا؟ چوالیس فیصد پاکستانیوں کے پاس صاف پانی میسر نہیں دو کروڑ پاکستانیوں کو بنیادی صحت کی سہولیات بھی میسر نہیں آئیں اس رمضان اپنی زکاة اور عطیات شاید افریدی فاؤنڈیشن کو دیں تاکستانیت کی بلائی ہو موسیقی 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 دنیا بھر میں لاکھوں افراد، بھوک، غربت، خوشک سالی اور دیگر قدرتی آفات کا شکار رہتے ہیں اور رمضان المبارک بھی ان کے لیے کچھ مختلف نہیں ہوتا گزشتہ برس UKIM نے چودہ ممالک میں آپ کی مدد سے رمضان کے مبارک مہینے میں ساٹھ ہزار لوگوں تک آپ کی بھیجی گئی امداد پہنچائیں اس سال ضرورت مند کہیں زیادہ ہیں اپنی امداد لوگ کے آئیم کے ذریعے مستحقین تک پہنچا کر ان کے چہروں پر خوشیاں بکھی رہیں ابھی رابطہ کیجئے 02073872157 دوستو رمضان کی ان بابرکت ساتھوں میں ہم اور آپ حاضر ہیں اللہ کے حضور بھی دعائیں بھی کر رہے ہیں اور انڈس ہیلپ نیٹورک کی سپیل کا حصہ بھی بنے ہوئے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ آج کی رات دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان مریضوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اپنا اپنا حصہ ڈالتے چلیں جتنے بھی دوست حباب ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں الحمدللہ وہ تعاون بھی کر رہے ہیں اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں بہت بڑی الحمدللہ انڈس ہیلپ نیٹورک کی ٹیم ہے جو اپنے اپنے تجربات سے ہمیں آگاہ بھی کر رہی ہے ہمیں اپنے اپنے تجربات سے نواز بھی رہی ہے اور ہمیں اپنی اپنی ترجیحات کا تعین کرنا بھی سکھا رہی ہے کس طرح ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اس انڈس ہیلپ نیٹورک کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سائمہ موجود تھی ابھی وہ چلی گئی ہے بہت بہت شکریہ اور خاص کر انہوں نے اپنے اس بھتیجے ابراہیم کے حوالے سے دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے بلکل چھوٹا سا بچہ مجھے ابراہیم موجود ہے ابراہیم بھائی دو دو ابراہیم ہو گئے ماشا اللہ جی بالکل میرا خاص ہے دو ابراہیم میں ایک ساتھ جو وہ نہیں ہونے رہنے تو ایک سوہل اور ایک ابراہیم زیادہ بہتر ہے جی ابراہیم کیا کہیں گے آپ ابراہیم یوں کو کہیں گے ابراہیم سے مغام دن کسی مسیجہ سکتے مرک پسی سکتے کچھ pہن بھول آپ ایک تردے بیٹے بیٹے سکتے ماشا اللہ ماشاءاللہ عبراہیم wonderful job six years old helping six children اپرین 24 مرونہ آئی ہے اپرین 24 بردے ہے اور اس نے بردے کے پیسے دینے ہے ماشاءاللہ wonderful wonderful amazing amazing intention بہت شکریہ جزاکر اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کی پریشانی سے آزمائی سے دور کریں یہ ہے وہ تربیت جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں ان کو صدقہ کرنا خرات کرنا دوسروں کی مدد کرنا جو ہم سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عجل عظیم عطا کرے اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تعابون کا بھی اور اس طرح کی تجربوں کا جو آپ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شیئر کر رہی دی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ دوستو دیکھیں اس طرح کے دوست عباب جو ایک ٹیم کا حصہ ہے جو اس چیپٹر وائز ہماری پورے برطانیہ میں چیپٹرز ہیں پوری جگہ پھیلے میں ہیں لوگ رابطہ کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو کنونس کرتے ہیں بتاتے ہیں اور ڈاکٹرز کی ٹیم موجود ہے یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جن کا صبح شام مریضوں سے سابقہ پڑتا ہے واسطہ پڑتا ہے یہ اپنے تجربات شیئر کر رہے تھے ان کو جب پتا چلا کہ زچہ اور بچہ کے حوالے سے بلٹ لے دیں کہ کسی قسم کی جنگ کا کوئی حصہ کوئی نہیں بنتا نہ ان کے تیماردار نہ ان کے لوائقین بلکہ یہ ذمہ داری انڈس ہیلت نیٹورک کی ہوتی ہے کہ اگر اس عورت کو خون کی ضرورت ہے تو یہ کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے انڈس ہیلت نیٹورک اس کا انتظام کرے گا اور خوب انتظام کرے گا ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو خون کی حوالے سے جو امراض ہیں وہ بہت تیزی سے پھیلتے ہیں اس وجہ سے کہ وہاں اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا لیکن انڈس ہیلت نیٹورک اس کا بھرپور خیال رکھتی ہے کہ آپ کو جو خون لگائے جا رہا ہے وہ کس طرح کس پیمانے سے اور کس طرح سے آپ تک پہنچتا ہے اس لیے آپ کو پریشان لنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس وقت وہ مریض ہسپٹل میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ ڈاکٹرز کی گوائی ہے یہ میری اور آپ کی اور کسی اور کی نہیں وہ ڈاکٹرز جو ہمارے کام کر رہے ہیں بلٹ کے حوالے سے ان کا کام رہا ہے انہوں نے ان سے تجربہ شیئر کیا اور وہ آپ یوکے پہ موجود ہیں اور وہ بتا رہی تھیں کہ کس طرح وہاں بچوں سے ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے بچوں کے ساتھ رویا جاتا ہے بچوں کے ساتھ ہسا جاتا ہے بچوں کی تیمارداری کی جاتی ہے بہت تکلیف دے مراحل ہوتے ہیں جب بچوں کو کیمو تیرپی ہو رہی ہوتی ہے تو کس قدر عذیت ہوتی ہے وہ بچہ جسے سمجھ ہی نہیں آرہا ہے کہ اسے ہوا کیا ہے دیکھیں ایک بڑے کو تو سمجھ میں آ جائے گا بیماری کا مطلب وہ سمجھ جائے گا اپنی تکلیف کو بیان کر سکے گا اپنے بارے میں سوچ سکے گا لیکن ایک بچہ جو سوچ رہا ہے کہ میں بھی اٹھوں بیٹھ سے جاؤں کھیلوں کیوں دوں میں بھی تو کھیلوں کھلوں میں کیوں نہ اپنے شور مچاؤں میں کیوں نہ اور دوسرے بچوں کے ساتھ خوشیاں مناؤں لیکن وہ نہیں کر سکتا آپ اس کی عذیت کا اندازہ لگائے کہ وہ کس قدر عذیت میں ہوتا ہے وہ بچہ اس بچے کے لیے انڈس ہیلت نیٹ ورکر صرف یہ کہا ہے کہ اگر کیمو تھرپی پہ آپ آتے ہیں تو تین سو پونڈ سے تین سو پونڈ سے بیس کیمو تھرپی کی جو سیشنز ہیں اس میں آپ حصہ ڈال سکتے ہیں جس کی اگر آپ ڈریکٹ ڈیبٹ کرنا چاہیں تو صرف پندرہ پونڈ سے سوچیں نا دوستو کس قسم کی آپ محبت اور خلوص ان رمضان کی ساتھوں میں ان بابرکت گھڑیوں میں ان بچوں کو فرام کر سکتے ہیں ہمارے بھی بچے ہیں ہمارے بھی بچے ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے صحت مند رکھے عباد رکھے اسی طرح اور دوسروں کے بچے ان غربہ کے بچے جو کہیں اسے ہر طرف سے مایوس ہو کے جب انڈس ہیلت نیٹ ورک آتے ہیں تو انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے انہیں نہ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا پورا علاج بھی ہم کریں گے اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہے آپ صرف سسٹم کو فالو کریں ہمارے ساتھ چلیں اور ہم آپ کو لے کے چلیں گے اور الحمدللہ ہزاروں بچے ساڑھے بارہ ہزار بچے جیسے کہ ابراہم جوالی بتا رہے تھے صاحب بتا رہے تھے کہ ہم لوگ اگر ان کو جمع کر لیں ساڑھے بارہ ہزار بچوں کو تو ایک بہت بڑا میدان ہوگا اور انشاءاللہ حشر کے میدان میں وہ سب جمع بھی ہوں گے ہم سب بھی جمع ہوں گے اور وہاں اللہ کا شکر ہے کہ وہ گوائی دے رہے ہوں گے کہ مجھے مدد کرنے والے جو لوگ تھے جو بھی انڈس ہیلت نیٹورک کا حصہ بنے تھے ان سب کے ساتھ ہم شامل ہیں ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے امبیسیڈر حاضر ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل رہتے ہیں اور ان کی محبت اور خلوص کا عالم یہ ہے کہ وہ کارڈف جیسی جگہ سے موجود ہیں ہمارے دوست ہیں عدیل صدیقی صاحب اسلام علیکم کیسے عدیل بھائی ٹھیک ہے خریف سے ہے الحمدللہ عدیل بھائی آج کی اس بابرکت رات میں ان ساتوں میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اللہ کے حضور دعائے بھی کر رہے ہیں بخشش بھی مانگ رہے ہیں اور ان دوستوں ان بیماروں کی ان عباب کی بھی دعا کی درخواست کر رہے ہیں جو ان ہسپٹلز میں پڑے ہیں جو لاچار ہیں جن کی مدد کے لیے صرف ہمیں ہی کوشش کرنی ہے ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو وسیلہ بنایا ہے تو ان حالات میں انڈس ہیلپ نیٹورک کی اس کاوشوں کے حوالے سے اور خاص کر جو بچوں میں کینسر کے حوالے سے جو ٹریٹمنٹ کا ایک ہم نے سیشن شروع کیا کیمہ تیرپی کے حوالے سے اس پر کیا کہیں گے آپ جی حقیقت میں بات یہ ہے کہ جو انڈس ہسپٹل نے جو کام شروع کر رکھا ہے اب تو کئی سال ہو گیا خمد اللہ یہ اس لیول کا کام اور اور کوئی ارگنائزیشن پاکستان میں کر نہیں رہے اور کر سکتی نہیں کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو ایفرٹ اور موٹیویشن چاہئے کیونکہ یہ کمپلیٹ فری آف کاسٹ نو چارجز اس طرح کا کام کرنا کوئی آسان نہیں اور یہ کینا باری بھائی ان کی ٹیم جو ان کے ساتھ ہے ان کی ڈیریکیشن ہے کہ وہ اس لیول تک انہوں نے پہنچا ہے پھر جو آپ ذکر پہ رہے ہیں جو کیمو تھیرپی کینسر ایک ایسے ایلنس ہے جو ایوین اس کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں اور سوچیں کہ اگر یہی ڈائیگنسس اگر آپ کی کسی بچے میں ہو تو یہ ایکسٹریمی ایموشنلی پہنفل کیونکہ کہنے کو تو ایک پیشنٹ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کسی بھی میجر ایلنس میں پوری کی پوری فیملی اس پہ اثر ہوتی تو پاکسان کے محول میں اگر دیکھئے تو کینسر کی ٹریٹمنٹ ایسے کافی ایکسپینسف ہے اور پاکسان میں ٹریٹمنٹ کو رکھنا اور کمپلیٹ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن آپ کو اپنے گھر کی رسورس پہ پوری پوری خرش کرنی ہوتی ہے ایسے میں اگر آپ کے پاس سپورٹ ہو انڈس ہسپیٹل جیسے ہی کسی اورگنائزیشن کی جہاں پہ آپ سے آنے سے لے کر اور گھر جانے تک میں کوئی ایک پیسہ بھی آپ سے اگر نہ مانگے تو امیجن کریں بلکہ ڈسچارج ہوتے وقت آپ کو گھر جاتے وقت دوائیں بھی سپلائی کی جاتی ہیں تو اس طرح کا کوئی بھی لیول میں سوچ ہی نہیں سکتا میں نے تو پاکسان میں کام کیا ہوا ہے سیول ہسپیٹال میں کیا ہے وہاں ایک عام فیکٹر یہ ہوتا تھا کہ بچارے پیشنٹ آتے تھے اور اس کے بعد جب ان کا چھوٹی سی سرجری بھی ہے تو ہمیں ایک لسپ بنا کے ان کو دیتے تھے کہ جائیں آپ یہ سامان لے کے ہیں بچارہ ان کا گھروارہ وہ وہاں سے نکل کے باہر لوکل فارمسی سے جا کے وہ دوائیں لے کے آتا تھے چھوٹی سرجری کے لیے سٹچز اور سب کچھ خرید کے بچارے لاکے دیتے تھے پھر جب وہ ہو گیا ہے تو اگلے دن ہم ان کو لکھے دیتے تھے اب انٹی بائیوٹکس لے کے آیا جائے تو یہ وہ تھا جس میں لوگ بچارے اپنی پوری جوب سیکریپائز کرتے تھے اپنے گھر کی جو اور ذمہ داریاں سیکریپائز کرتے تھے اس کے اگنس انڈس جو ہے وہ آپ کو سب کچھ فری آف کاؤس پروائیڈ کر رہا ہے تو اس کا میں تو ایکچلی ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا اور ایکسپریس بھی نہیں کر سکتا کہ کیا عظیم کارنامہ واقعی میں ماشاءاللہ پوری انڈس سے جانتے ہیں اچھا عدیل بھائی جو اس پر جو دوسرے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں ظاہر ہے ہم مل جل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس چیز کو اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈس ہیلت نیٹورک یوکے کے جو چپٹرز ہیں وہ بہت فال ہیں بہت اچھی طریقے سے اس کو کام کر رہے ہیں آپ خود کارڈیف جو چپٹر ہے اس کا حصہ ہے آپ کارڈیف میں کیسے دیکھ رہے ہیں اس چپٹر کو اس انڈس ہیلت نیٹورک کو جی میں انفیکٹ حقیقت یہ ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ٹی وی دیکھ رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ کارڈیف آپ نے جیسے ایکسپلین کیا تھوڑا سا اوٹس آڈ اف مین یوکے انگلین سے تھوڑا سا دور ہے یہاں پہ جب باری بھائی اور انڈس نے ہمیں کانٹیک کیا کہ یہاں پہ جو بھی ہمارا ایک سرکل تھا چھوٹا سا ان کو سب کو انوال کی اور اس میں سارے کوئی ڈاکٹرز نہیں ہیں یا سارے کوئی ڈاو اور جہاں جو باری بھائی کو پہلے سے جاننے والے لوگ نہیں ہیں لیکن ہم نے جو انیشل میٹنگ رکھی تھی اور جو انڈس کی ٹیم آکے ملی ہے اس کے بعد اوٹس کے پاتھ اوٹس فلی کنونس اور ہنڈرڈ پرسنٹ آن بورڈ کہ this is something genuine آپ جانتے ہوں گے کہ لوگ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں اصل میں ہمیں وہ جگہ نہیں ملتی یا ایڈنٹیفائی نہیں کر پاتے کہ کہاں پہ ہم جو ہے کوئی اچھا کام اس کو سپورٹ کریں تو انڈس ہاؤسپٹل کے لئے جب بھی ہم نے یہاں پہ پندریزنگ کی ہے کوئی تین ایونٹس ہم کر چکے ہیں تو یہ پوٹا ہمارا یہاں کا ایک فیملی ایونٹ ہوتا ہے لیٹرلی ہمارے بچے اور ہمارے جو پوری پوری فیملیز جو ہیں تیریا جہاں نہ ایک ایک اپنی آنٹس کے لئے چیز نہیں کریں اپنی آنٹس کے لئے چین کے لئے چیز نہیں کریں ایک اگلی نوال پر کریں تو ایک رفزرین اینڈس کا ایمیج جو ان دوگوں نے بلکل بھی اپنی آنٹس فیملی کو باری بھائی کو نہیں جانتے تھے اب ان کی اپنی آنٹس کا ایمیج بھی یہ کام لائیں کہ آپ صرف انڈس کا نام لیں اور لوگ پتا ہوتا ہے آپ پتا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کالز ہیں وہ بھلے سے اسٹوڈیو میں نہ آئیں یقیناً آپ اپنی جو دیگر عبادات ہیں اس کے اندر مصروف ہیں اور مصروف رہیں بالکل اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے اور آپ کے لئے آسانیاں پیدا فرمائیں دیکھیں وقت میں جو برکت ہوتی ہے نا یہ بھی بڑی ایک ایسی چیز ہے کہ جس 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 کو اللہ سے مانگنا چاہیے اپنے لئے کہ آپ کے وقت میں برکت ہو جائے اور وہ وقت میں برکت اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ جو انڈس ہسپیٹل ہیلت نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہیں اور اس کام کو آگے لے کر جانے ہیں اپنے وقت کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ اپنے جو ریلیشنشپ ہیں پی آرز ہیں ان کی جتنے ان کے کانٹیکٹ سے ان کے ساتھ اس کام کو لے کر آگے کی طرف بڑھ رہی کیونکہ ان کو یہ بات پتا ہے اس بات کا پورا یقین ہے کہ ان ایفرٹس کے ذریعے سے انسانی جانوں کو بچایا جا رہا ہے اس نیٹ ورک کو آگے بڑھانے کی اس نیٹ ورک کو قائم کرنے کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اس کو قائم کیا انہوں نے اپنے سامنے انسانوں کو سسکتے ہوئے اگڑیاں رگڑتے ہوئے اور موت کے موں میں جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ جن کے پاس علاج کے لیے پیسے موجود نہیں تھے کہ جو آتے تھے روتے تھے اور اس کے بعد کوئی ایسے آتا تھا کوئی اپنا مکان بیچ کے آ رہا ہے کوئی ایسا آتا تھا کہ جو اپنی بکریاں اور بھینس اپنے ان گاؤں اور دہاتوں سے ان کو فروخت کرتے تھے اور اس کے بعد وہ ہسپٹل میں آنا ان کو نصیب ہوتا تھا کہ اس کے بعد وہ اپنے بچے کی ٹریٹمنٹ کروا سکیں کینسر کی یا اس اپنے کسی بھی قسم کی کوئی جو ٹریٹمنٹ وہ کوئی ہارٹ کی سرجری ہے کوئی اور دیگر جو امراض ہیں اس کے اندر مبتلا تو انہیں کچھ نہ کچھ گروی رکھنا ہوتا تھا کچھ فروخت کرنا ہوتا تھا کچھ مطلب ایسی صورتحال میں اس انڈس ہاسپٹل کی بنیاد رکھی گئی ہے ان صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کہ مطلب ایسا ہوتا تھا کہ اپنی جیب سے یہ جو ڈاکٹرز ہیں سرکاری اسپطالوں کے اندر جن کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ خوف دیا ہے کچھ درد دیا ہے کچھ انسانوں کی خدمت اور ان کی بھلائی کا کچھ جذبہ رکھا ہے تو ان کو اس کام کی طرف قبول کر لیا اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ قبولیت ہے کہ اگر انہیں اس کام کے لیے ورنہ ادروائس تو انسان جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے نا تو بہت اچھی طریقے سے اپنی اپنی فیملی کے لیے سب کچھ کرے اور اپنی فیملی کے لیے اور اس کے بعد پھر اچھا میں اس کا ایک اور دوسرا انگل بھی میں آپ کے ساتھ وہ ضرور شیئر کرتا ہوں نا کہ ہم جب اپنے یہاں اس دنیا سے جا بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ تو کچھ بھی نہیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں مطلب سب کچھ ہم یہی چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اولاد کے لیے اور وہ جس طریقے سے اس کو استعمال کرے کرے نہ کرے نہ کرے تو مطلب جو لے کے کیا جا رہے ہوتے ہیں لے کے یہی کام جا رہے ہوتے ہیں جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں وہ عمال اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں وہ لیگیسی جو ہم بل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو الحمدللہ اس کام کو لے کر آگی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے آپ نے کس طریقے سے ڈالنا ہے یہ تو دیکھیں جس طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں ہر کوئی تو اپنا نیٹورک نہیں بنا سکتا نا مگر آپ نے کیا کرنا ہے آپ اگر اس کے اندر شامل ہوں گے تو یہ آپ کے لیے اللہ رب العزت کی ایک توفیق ہوگی کہ جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو چل لیا ہے آپ کس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں نائنٹی پاؤنڈ سے آپ نے تین جو ماں ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں جو مدرز بنے والی ہیں وہ خواتین کے جو حاملہ ہیں ان کو میل نورش خواتین کو ان کو فوڈ پیک فراہم کرنے ان کے گھروں کے اندر یہ ان کے دسترخان کے اوپر یہ چیزیں موجود ہوں گی کہ جو ان کو بچائیں گی انیمک ہونے سے جو ان کو بچائیں گی کمپلیکیشنز ہونے سے تاکہ ان کی اور ان کے آنے والے اس بچے کی حفاظت کی جا سکے اس کی جو ہے وہ صحیح سے انشاءاللہ ہے اس کے ڈیلیوری ہو سکے ڈیڑھ سو پاؤنڈ سے صرف ڈیڑھ سو پاؤنڈ ایک سو پچاس پاؤنڈ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم آم بہت سارے اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک موبائل فون جو ہے وہ آج کل کے زمانے میں کوئی سات سو آٹ سو ہزار پاؤنڈ کا جو ہے وہ ایک موبائل فون ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ اپنے آہ گاڑی کے انشورنس دیکھ لیں گے تو وہ سال بھر کی جو انشورنس ہوتی وہ چھ سو سات سو پاؤنڈ کی وہ ساری چیزیں آپ کی بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پر سارے کے سارے اخراجات مگر تھوڑا سا میں کمپیر کرنے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی تھوڑی دیر کے لیے اس کو کمپیر کریں فیملی اگر جا رہی ہوتی ہے کوئی چھ سات لوگوں کی ایک فیملی ہوتی ہے اب آج کل کے زمانے میں کسی بھی ریسٹورنٹ پہ بیٹھنے کا اور اس کے اوپر کھانا کھانے کے بعد جو بل آتا ہے وہ کچھ سو ڈیرہ سو پاؤنڈ کا ہوتا ہے نا ڈیرہ سو پاؤنڈ سے آپ ایک ماں اور ایک بچے کو ایک نئی زندگی فراہم کرنے کے لیے اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں ایک سیف برت ڈیرہ سو پاؤنڈ سے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد کینسر کی ٹریٹمنٹ میں بیس بچوں کو کینسر کی ٹریٹمنٹ کے اندر آپ کا حصہ پڑ جائے گا صرف تین سو پاؤنڈ سے آج کی رات سب سے زیادہ جو ڈونیشنز آپ کی آئی ہیں وہ تین سو پاؤنڈ کی ہیں سب سے زیادہ جو ڈونیشنز آپ نے دی ہیں وہ تین سو پاؤنڈ کی ڈونیشن دی ہیں کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کینسر ایسی بیماری ہے کہ جس جو ایک موت کے مترادف ورڈ ایک شمار کیا جاتا ہے تصور کیا جاتا ہے یہاں اس یوکی کے اندر خوف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اگر ہمیں کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے یا اس کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے تو اس کے بعد ہم سب سے پہلی بات ہی پوچھیں کس سٹیج میں سٹیج بان ہے ٹو ہے ٹری ہے فور ہے کیا ہے اچھے کتنا ٹائم ہے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کیور ہو جائے گا ٹریٹمنٹ ہو جائے گی نہیں ہو گیا اس کے بعد اس کی وہ جو ٹریٹمنٹ ہوتی وہ بھی کس قدر پین فل ہوتی ہے کس قدر تکلیف دے ہوتی ہے ڈاکٹر سائمہ اپنی زندگی کے ذاتی زندگی کے تجربے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں صرف تین سو پاؤنڈز ہے تو آج کی رات آپ سب نے اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور ڈالنا ہے رات کے اس حصے میں اس پہل میں اگر آپ موجود ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں لائیو اپیل کے اس حصے کے اندر موجود ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو کسی مقصد کے تحت اس سکرین کے سامنے بٹھایا ہے اس ٹی وی کے چینل کے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ سے وہ یہ چاہتا ہے وہ مطلوب ہے کہ آپ اپنا حصہ ادا کریں اس نیٹورک کو فروغ دینے میں اس نیٹورک کو آگے لے کے جانے میں انسانی اچھے اس کے اندر آپ شمولیت کر سکتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ جو چھے ملین لوگوں کا فری ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے نا اس میں آپ کا حصہ پر جائے گا یہ نہیں سوچیے گا کہ یہ بیس بچوں کو کینسر کی ٹریٹمنٹ ہوگی یہ نہیں سوچیے گا یہ سوچیے گا جو چھے ملین لوگوں کو جو ٹریٹمنٹ بڑی رہی ہے اس کے اندر میرا حصہ شامل ہو جائے گا یہ نہیں سوچیے گا کہ یہ ایک ماں اور ایک بچے کی زندگی کا سوال ہے بلکہ یہ سوچیے گا کہ وہ جو ہزاروں ماں کو ہزاروں بچوں کی جو ڈیلیوریز ہو رہی ہیں اور ان کی جو سیر برد کا پروسس ہے اس کے اندر میرا حصہ پر جائے گا یہ نہیں سوچیے گا کہ نائنٹی پاؤنڈ سے میں تین ماں کو راشن فرام کر رہا ہوں یہ نہیں سوچئے گا سوچئے گا کہ وہ جو لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہو رہا ہے وہ لاکھوں ماہوں کی جو زندگیاں بچانے کا یہ جو پروسس ہو رہا ہے کراچی کے اندر لاہور میں ملک کے مختلف حصو کے اندر ان پرائمری ہیلک کے ریونٹس کے اندر ان موبائل بسس کے اندر بھی جو ڈیلیوری کے جو پروسس ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر میرا حصہ بن جائے گا ان زندگیوں کو بچانے کے اندر ناظرین یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے تو اگر یہ ہم اس وقت موجود ہیں تو اس کو اپورچنٹی ہے اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ایسا غنیمت کا وقت ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے آپ کے لئے مقدر کر دیا اور اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں تو کچھ اور کالرز ہمیں جوائن کرنے چاہیے ویسے آج کی رات آپ سب ڈونیشن ہاٹ لائن پر کال کر رہے ہیں کال کر کے اپنی اپنے ڈونیشن دیتے جا رہے ہیں بالکل بہت اچھی بات ہے 02079938082 مگر کچھ کالز یہاں پر اسٹوڈیو کے اندر بھی آ سکتی ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں کچھ گپ شپ کرنا چاہتے ہیں کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں انڈس ہاسپیٹل ہیلت نیٹ ورک کے بارے میں تو وہ بھی ضرور پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر عدیل صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کارڈف سے اور یہ ہمارے کارڈف میں جو پورا ایک یونٹ ہے اس کے ایمبیسیڈر ہیں سپورٹر ہیں والنٹیر ہیں ماشاءاللہ اس سب اتنے ہنبل لوگ ہیں کہ یہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگائے جائے کوئی اللہ رب العزت ان کی نیتوں کو انٹینشنز کو ان کے ان کاموں کو قبول فرمائے ان کے وقت میں برکت اتا فرمائے ان کی صلاحیتوں میں برکت اتا فرمائے ان کے اہل خانہ کو بچوں کی حفاظت فرمائے ناظرین آج کی رات دعاوں کی رات ہے اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ اور ان دونیشنز کے ذریعے ان صدقات کے ذریعے سے یقینا ہم اپنی دعاوں کو مزید ان کی قبولیت کے اندر اضافہ کر رہے ہوتے ہیں ڈاکس اب بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور اس کے حوالے سے ہم نے کچھ تذکرہ بھی کیا ہے اور آج ہم ہماری جو آج کی جو اپیل ہے اس میں خاص طور پر ہم پرائمری ہیلت کیر کے حوالے سے بھی آج ہم نے بات چیت کی ہے بہت سارے ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ آئیں تو اب تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی ضرور ایک تذکرہ کریں جی پی کی سرویسز ہے اگر تھوڑی در کے لیے ہم یہ کہیں کہ جی پی کی سرویسز یوکے سے ختم کر دی جائیں اور سارے کے سارے مریض ان کو جانا پر جائے ہاؤسپٹل کے اندر تو کیا سی صورتحال ہوگی اور انڈس ہاؤسپٹل جس کے اوپر ہاؤسپٹل میں بہت لوڈ ہے جو اب پورا ایک پرائمری کیر کا نیٹورک اس کو اس کا ایک جال بچھا رہا ہے یہ کتنا ہے میں اس کے اندر اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے جی ابراہیم بھائی بلکل بہت ہی ایک ایریا ہے جس میں اگر ہم میں نے کیونکہ پاکسانی سسٹم میں بھی کام کیا اور پھر اب برٹش سسٹم میں کام کر رہا ہوں اور یہاں آ کے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکسان میں ایکچلی پرائمری کے سسٹم جو ہے بلکل بھی نہیں ہے اگر ہے بھی تو اس نوٹ ویری جس کی وجہ سے جو کنڈیشنز اور انیس کی ڈائیگنیسیز کوئی ڈیلیئیڈ بائی دی ٹائم پیشنٹ جب ہسپیٹل پہنچتے ہیں تو ایڈ ٹائم جو ہے جو ان کا مرض ہے وہ کافی خراب ہو چکا ہوتا ہے جبکہ یہاں پہ ایک پروپر ٹریننگ کے ساتھ ایک سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے تو جو انڈس کی جو یہ اپروچ ہے کہ جی پرائمری کے لیبل پہ سرویس ڈیویلپ کی جائے ایک ایسی سرویس which is easily accessible close to your home رادہ دن بچاری لوگ جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ دور سے ٹریول کرتے ہیں کہ بڑے ہسپتال جانا ہے ہر چیز کا علاج بڑے ہسپتال میں ہوگا کیونکہ قریب کا کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ اتنا کالیپائید نہیں ہے یا ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو ایسے اس میں اگر پرائمری کے سرویس ہے تو ڈیفنیٹلی it is going to improve the early ڈائیگنسس اور اس کے علاوہ جو long term جو ہم prognosis کہتے ہیں کہ جی یہ illness کی کتنی successfully آپ treat کر سکتے ہیں اس میں ڈیفنیٹلی improvement آئے گی اور ہر چیز کو ہم monetary financially financial level پہ بھی نہیں دیکھ سکتے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پوری family کی اور patient کی overall quality of life میں کتنی improvement آئے گی اس سے کتنا overall society میں جو benefit ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا کام ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اب تک پاکستان میں ایک formal طریقے سے available نہیں رہی تو primary care is definitely an area which was lacking جو کہ اب indus hospital نے اس کا ایک you know بالکل aim کیا ہے ارادہ کیا ہے بیڑا اٹھایا ہے and actually definitely indus hospital will do justice جس طرح سے انہوں نے secondary care hospitalوں میں جتنا quality care provide کی ہے تو definitely آپ کا آپ کی بات بالکل سہی ہے دوسرے اگر میں اگر آپ اجازت دے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو cancer therapy میں اپنی طرف سے جو 40 chemotherapies وہ انشاءاللہ میں sponsor کروں گا تو وہ میں indus کو donate کروں گا اور اس کے علاوہ ایک میں نے ایک pledge کیا ہوا تھا اپنے circle میں fundraising کے لیے indus کا تو الحمدللہ that is going well تو soon you're going to get a pledge میری family سے بھی اور friends سے بھی they are already donating into that for indus تو وہ بھی انشاءاللہ آپ indus تک پہنچتے رہے گا میرا خیال ہے میرے حساب سے ہم لوگ تو صرف ایک you know ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اور indus hospital نے ایک موقع دیا ہے کہ ہم کوئی نیک کام کا حصہ بن سکتے ہیں تو اس میں میری یا آپ کی ہم سب کی کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بہت ہی extra ordinary کوئی steps لی ہیں ہمیں تو ہم لکی ہیں کہ ہمیں موقع ملائے ہمیں ہم سب کو contribute کہنا چاہئے میں سمام viewers کو جو اس سب سن رہے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ please آپ خود donate بھی کریں بلکہ آپ live آ کے اگر آپ تھوڑا سا donate کریں گے تو اٹلی اٹلی it gives a bit more understanding and motivation to others کہ وہ وہ بھی جو ہے contribute کر سکتے ہیں تو please donate کیجئے جی جس طرح آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ نے پلچ بھی کیا پلچ پر بھی کام ہو رہا ہے اسی طرح آپ نے 40 جو ہے کیمو تھیرپی کے حوالے سے سیشن کی بھی سپورٹ کے لیے آپ نے اپنا حصہ ڈالا اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عظیم عطا کرے ڈاکس اب یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں بہت سے لوگ اس وقت ایسے آپ نے کہا نا کہ یہ تو اللہ نے ہمیں موقع فرام کیا ہے کہ ہم اور آپ مل کے ان خوشگوار اور جو بابرکت ساتے ہیں بابرکت لمحات ہیں ان میں اپنی زندگی کو بھی خوشگوار بنائیں اور دوسروں کی زندگی کو خوشگوار بنانے کی برپور کوشش کریں تو آپ ایک چیز تو یہ تھی دوسرا یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک اور میسج لوگوں کو دیں کہ ہم نے پیجز بنانے کا ایک کام شروع کیا ہے کہ اگر وہ پیجز بنا لیں جو ہم جو چیریٹی کے پیجز ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت آسانی سے بغیر کسی سے بات کی اپنے تباہم نیٹورک تک اپنی انفرمیشن بھیجتے ہیں اور آپ وہاں فنڈ ریس کرتے ہیں خود سے چاہے پچاس پونڈ سو پونڈ دو سو پونڈ دو ہزار پونڈ جتنا بھی ہو سکتا اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دلو میں کئی لوگوں نے جو بنایا اور ان پیجز بنانے سے وہ ماشاءاللہ جو ان کا ٹارگٹ تھا کسی کا ہزار تھا کسی کا دو ہزار تھا تو اس نے اس کو ڈبل کر لیا تو ہم اس طرح بھی لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس طرح بھی آگے بڑھ سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا میسج دیں گے خاص طور پر آپ کے جو کارڈیف میں بہت سے احباب موجود ہیں کہ وہ کس طرح انڈس کے اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں جی بکر یہ آپ نے جو پیجز کی بات کی دیکھیں بات یہ کہ بہت سارے لوگ میں اپنی ایکسیمپل دے رہا ہوں کہ اس وقت جو میں نے جو پیج بنا کے سرکلیٹ کیا تو میری جو ایک بتیجی ہیں جو پاکستان سے وزٹ کرنے ہیں امریکہ میں سیٹل ہیں تو میں نے اپنے فیملی میں ڈالا تو ان کی طرف سے میسج آئے کہ میں دونیٹ کر بھی ہیں ماشاءاللہ یہ وہ ہیں جن کو پاکستان کا یا انڈس کا کچھ نہیں پتا لیکن ہوتا ہے کہ جب آپ پیج دیکھتے ہیں جب آپ پیج دیکھتے ہیں دن آپ پیج دیکھتے ہیں پیج دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اپورچنٹی ہے کہ آپ دونیٹ کر سکتے ہیں ضرورت من کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو میں سب سے کہوں گا کہ انڈس کا پیغام اگر بڑھانے کے لیے یہ جو پیج ہوتا ہے اس میں اچھی سٹیٹسٹکز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو انسان کو کنونس کرتی ہے کہ ایکچیلی جیسے کیمو تھرپی کہ آپ نے 75 پاؤنڈ میں آپ اتنے لوگوں کی کیمو تھرپی سیشنز کرا سکتے ہیں تو 75 پاؤنڈ اگر ہم دیکھیں ابھی تھوڑی دہ پہلے ہی ہو رہا تھا ہم کھانا کھانے جاتے ہیں تو کتنے آسانی سے ہمارا بل جو ہے اگر چھوٹی سی ایک فیملی بھی جاتی ہے تو اتنے بن جاتے ہیں تو اگر وہ بھی سوچیں کہ ہم تھوڑا سا ڈونیٹ کر دیں گے کسی اچھے کام میں تو دیفینٹلی اللہ تعالی ہمارے اگلی جہاں ہیں اس کے لئے بھی بنا دیں گے تو اسے یہ کہ لیلت القدر جو رات ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عبادات بھی کیجئے اور تھوڑا صدقہ بھی کیجئے لیکن یہ بابرکت رہتے ہیں اس میں اس وقت بھی اگر کوئی ڈونیٹ کرے گا تو وہ بھی انشاءاللہ منٹیپلائے ہوگا تو ہمیں اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ایک موقع دیا ہے رمضان میں اور یہ جو آخری کی دس راتیں ہیں ان میں اللہ تعالی ہمیں موقع دے کہ ہم کنٹریبیوٹ اور زیادہ کریں نومل سے بھی زیادہ انشاءاللہ جی اچھے دور صاحب کیونکہ بلکل ہم اس کو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آپ بینگے ڈاکٹر اس کا حصہ بنے ہیں اور آپ اس میں شامل ہوئے ہیں اور اب بہت تیزی سے ماشاءاللہ بہت سے اور بھی ڈاکٹرز عباب جو اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور سب اس کا حصہ بن رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں جس طرح ڈاکٹرز نے ایک رویہ اپنا ہے ملتہ بھی کلچر ڈیولپ ہوا نا یعنی کہ انڈس ہیلپ نیٹورک ہے کلچر ہے وہاں ہر شخص خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے ہر شخص بہت محبت سے مریضوں سے تیمارداری کے حوالے سے بات ہوتی ہے اس کلچر کا جو تعلق ہے وہ مریض کی صحت سے کس قدر ہے کہ یعنی کہ اگر آپ طریقے سے طبیس سے ڈھنگ سے اپنے مریض سے بات کر رہے ہیں اس کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں اس کی امید بنا رہے ہیں تو یہ ایک ڈاکٹر اور مریض کے درمیان جو انڈس نے ایک نیا کلچر ڈیولپ کیا ہے اس پر کیا روشنی ڈالیں گے آپ شاید یہ کوئی مرے لیے اور بھی ریلیونٹ ہے اگر آپ کچھ آپ جانتے بھی نہ ہو میں خود سیکائیٹرس ہوں انسان کے بہیوئر اور اسی لئے سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے جی ببکل تو دیکھیں یہ بہت بہت ہی بہت ہی اس کا کلوز لنک ہے جو ہم کہتے ہیں صرف پلاسیبو افیکٹ ہے کہ ایک دوا آپ یہ کہہ کے دے دیجئے کہ یہ دوا کھائیں سے فائدہ ہوگا تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے اور یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ بھلے وہ درد کی دوا نہیں بھی ہو لیکن اگر کوئی دیکھیں کہ یہ درد کی دوا ہے تو تھوڑا سا درد اس سے کم ہو جاتا ہے تو اسی طرح انسان کا ہاو ایک کلینشن انٹریک کرتا ہے کس طرح سے پیشنٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور کس طرح سے پیشنٹ کو گائید کرتا ہے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ پیشنٹ کی جو ریسپونس تو تریٹمنٹ ہے یہ انگیجمنٹ پر تریٹمنٹ ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے کیونکہ اگر ڈاکٹر ہی صحیح سے ایکسپلین نہیں کرے گا تو پیشنٹ بھی اتنا ٹریٹمنٹ کے ساتھ انگیج نہیں ہوگا اور جب تک انگیج نہیں ہوں گے تو پیشنٹ جو ٹریٹمنٹ کی ریکوپی ہے یا جو ایمپروومنٹ ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہوگی اس لیے ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشنشپ یا کلینشن پیشنٹ ریلیشنشپ وہ دیفنیٹی بہتر ایمپورٹن ہے اور اس دیفنیٹلی بہتر ہی پروفیشنل طریقے سے کام کرتے ہیں میں باری بھائی تو خیر ہم سب ہی ملے ہیں جانتے ہیں لیکن میں اور بہت سارے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جو انداز ہسپدار میں کام کر رہے ہیں اور میں ان کو ایسی پرسن میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ ایسی ہیومن بیگ ایسی نائسی پیپل تو اگر وہ سب ہی جمع ہو رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ وہ سب ایک جمع ہو رہے ہیں اگرہ کے نیشے بہت شکریہ لکھر صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی بہت اچھی طریقے سے انڈس ہیلت نیٹورک کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائے یقینی طور پر یہ پروگرام دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے مختلف لوگ اپنے اوقات میں اس کو دیکھ رہے ہیں اپنی رائے دے رہے ہیں اپنے کمنٹس کر رہے ہیں اپنی امداد کر رہے ہیں اپنی ڈونیشنز دے رہے ہیں اور دل کھول کر انڈس ہیلت نیٹورک کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں اپنے ان مریضوں کے لیے ان بھائیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے ان کے بچوں کے لیے جو میرے اور آپ کے بچے ہیں پاکستان میں رہنے والے یہ بیمار بچے یہ جو ضرورت مند بچے جو مستحق ہیں ان کا ہم پہ حق بنتا ہے یہ سوچتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی مدد کر رہے ہیں یہ ان کا حق ہے جو اللہ تعالی ہم سے ان تک پہنچوا رہا ہے وہ ہمارے لیے دعا میں ہاتھ اٹھائیں ہوئے اس وقت خاص کر کے ان لیلت القدر کی ان بابرکت ساتھوں میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ دعا کر رہے ہیں ہم سب بھی دعا کر رہے ہیں ان کی صحت کے لیے بھی ان کی آفیت کے لیے بھی اور ان تمام احباب کے لیے جو دامے درمے قدمے سخن ہیں اس وقت انڈس ہیلت نیٹورک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اپنی امداد کر رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو انڈس ہیلت نیٹورک سے جڑے ہیں اور اپنا تیمتی وقت جو ہے وہ انڈس کو دیتے ہیں یہاں دے رہے ہیں برطانیہ بھر میں ہمارے جتنے چپٹرز ہیں اس میں لارادہ ڈاکٹرز موجود ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے اور ڈاکٹر سائمہ ڈاکٹر عدیل جیسے لوگ آپ نے دیکھا ڈاکٹر بھرنی صاحب یہاں موجود تھے ان کی جیسے لوگ بہت سے لوگ ہیں یہ دوسرے ڈاکٹرز تک یہ پیغام کنوے کرتے ہیں پھر یہ عام لوگوں تک یہ پیغام کنوے کرتے ہیں جب ایک ڈاکٹر لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس اسپطال کی خصوصیات کیا ہے یہاں کس طرح ٹریٹمنٹ کی جاری ہے کس طرح لوگوں کو سہولتیں فرام کی جاری ہیں تو ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ اس طرح اٹریکٹ ہوتا ہے تو اس طرح ہمارا جو ہیلپ نیٹورک ہے کہ الحمدللہ برطانیہ بھر میں جو ہے بہت تیزی سے فروغ پارا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لا تعداد لوگ جو بھی پاکستان جاتا ہے وہ ایک طرح سے ایک موڈ بنا لیتا ہے کہ اسے انڈس ہیلپ نیٹورک چلی کہ چھتر چھتر سال پاکستان بنے کے ہو گئے ہیں بہت سے لوگوں نے ڈاکٹرز کی شکل پہلی دفعہ دیکھی پہلی دفعہ انہیں پتا چلا کہ ڈاکٹرز ان کے علاقے میں پہنچ رہے ہیں کیسے کیسے علاقے پہ پہنچے جہاں بہت سی مختلف اداروں کا پہنچنا مشکل ہے وہاں انڈس کے جو کارکنان ہیں وہاں پہنچتے ہیں لوگوں کی امداد کرتے ہیں موبائل ہیلپ نیٹورک کے ذریعے جاتے ہیں کشتیوں کے ذریعے جاتے ہیں گاڑیوں کے ذریعے جاتے ہیں کہ جس طرح جو پہنچ سکتے ہیں پہاڑوں پہ پہنچ رہے ہیں دریاؤں کے کناروں پہ پہنچ رہے ہیں کچھے کے علاقے میں جا رہے ہیں کہاں کہاں نہیں پہنچ رہے ہیں اور وہ پہنچ کے صرف ان کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ ہم یہاں صرف آئیں تمہاری ٹریٹمنٹ کے لیے تمہارے علاج کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں یہ دلوں کو نرم کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے اگر آپ کسی کو اس کی بیماری سے نجات دلانے کی کوشش کریں تو بہت سے لوگ جو ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں وہ اپنے معاملات ٹھیک کرتے ہیں وہ اپنی دین اور دنیا کو اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک موقع دے دیا ان کی صحت ان تک واپس پہنچ گئی تو میں اور آپ اس کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں تو ڈونیشن ہوت لائن ہماری کھلی ہیں سٹوڈیو بھی ہمارے نمبر بھی کھلے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ بہت سے دوست عباب مستقل شام شہ بجے سے مختلف حوالوں سے اپنے اپنی رائے دے رہے ہیں اپنی تجاویز دے رہے ہیں اپنے مشورے دے رہے ہیں اور نہ صرف اپنے تجربات سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں بلکہ لوگوں کے تجربات بھی ہمیں بتا رہے ہیں تو آپ بھی کال کر سکتے ہیں ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں ہمارا نمبر بھی موجود ہے 0208-518-0244 اور ڈونیشن ہوت لائن کا نمبر ہے 0207-993-8082 پہ تو دوستو ہماری درخواست کیا ہے جیسے کہ ابھی ٹاکسر صاحب بات کر رہے تھے کیمو تیرپی کے حوالے سے تین سو پونڈ سے آپ بیس بچوں کے بیس سیشنز کے حوالے سے اپنی مدد کر سکتے ہیں میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اپنی مدد کر سکتے ہیں ان کی تو مدد ہو جائے گی میں نہیں کروں گا آپ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کروا رہا ہے لیکن ہم اپنی مدد کر سکتے ہیں صرف تین سو پونڈ سے وہی تین سو پونڈ جو شاید ہم نے بہت سے حوالوں سے رکھاؤ کہ چلو عید پر تو میرے پانس سو پونڈ کے بچوں کے کپڑے اور سب چیزیں آ جائیں گی باقی خریداری ہوگی لیکن اس میں سے صرف اگر ہم تین سو پونڈ یہ سوچ لیں کہ ایک اور کچھ بچے ہیں جن کو کپڑوں کی شاید ضرورت نہیں ہے جن کو شاید کھانے کی ضرورت نہیں ہے جنہیں شاید بہت سے کھلونوں کی ضرورت نہیں ہے جنہیں صرف دواؤں کی ضرورت ہے جنہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے سوچیں دوستوں کہ یہ موڑ آ جائے کسی ماباب کی زندگی میں کہ اس کے بچے کو کپڑوں سے زیادہ کھلونوں سے زیادہ اور تعلیم سے زیادہ زندگی کی ضرورت ہے زندگی بچانے کی ضرورت ہے اگر ہم اس موڑ سے سوچیں اس حوالے سے سوچیں تو کیا میں اور آپ رکھ سکیں گے کیا میں اور آپ یہ سوچتے رہ جائیں گے کہ نہیں ہمیں یہ ابھی پیسے چھوڑو نہیں دینے لیکن میں اور آپ آگے بڑھیں گے اور صرف تین سو پونڈ سے جس میں صرف پندرہ پونڈ پر منت آپ کر سکتے ہیں سوچیں دوستو ایک ایسے بچے کو جسے اس وقت صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر اس کی کیمو تھیرپی ہو جائے گی تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی جان بچ جائے گی اپنی مستقبل کی طرف بڑھ سکے گا شاید معاشرہ کا بہت اچھا حصہ بن سکے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے بچے کو جس کو کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا گیارہ بارہ سال کی عمر میں اس کے بعد اس کا علاج ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے ایک دو سال کے بعد اور اب وہ اسی انڈس ہیلپ نیٹورک میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام کرتا نظر آ رہا ہے وہ بچہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور یہ اب کی بات نہیں کروں میرے خالے دوہزار اٹھارہ میں میں نے جب وزٹ کیا تھا اور اس میں تب میں نے دیکھا تھا تو کیا میں اور آپ اس سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے کیا ایک مستقل دعا کا حصہ نہیں بن سکتے بن سکتے بلکل بن سکتے اور اسی طرح بن سکتے کہ اگر ہم آج کی رات اس بابرکت رات میں فون بھی کریں سٹوڈیو میں فون کر جیسے برائم بھائی نے بتایا کہ تین سو پونڈ والی سب سادہ ڈونیشن ما شاء اللہ آج لوگوں نے دی ہے اس کارے خیر میں حصہ ڈالا ہے اپنا حصہ ڈالا ہے اپنے آپ کو بلڈ اپ کیا ہے اپنے لئے اللہ کیا اپنے لئے کشادگی پیدا کیا اور کسی کی جان بچانے کا حصہ بنے تو میں سمجھتا ہوں اگر تین سو پونڈ سے بنے اسی طرح ایک سو پچاس پونڈ سے ایک ماں اور بچے کی زندگی بچائی جا سکتی ہے ہمارے یہاں جو ایک زچہ اور بچہ کے حوالے سے ایک موٹلائٹی کا ریٹ ہے جو امواد کی شرائع وہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اور اس کو کم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان کی ماں کا بھی خیال رکھا جائے ان کے بچوں کا بھی خیال رکھا جائے ڈاکٹر سائمہ بھی بتا رہی تھی کہ برطانیہ میں جس وقت پہلی دفعہ پتا چلتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ پیگنٹ ہے تو وہیں سے اس کے ہیموگلوبین اور دوسرے ٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان ٹیسٹ کی صورت میں پتا چل جاتا ہے کہ اس کو کس قدر خون کی ضرورت ہے اور کیا نہیں ہے لیکن پاکستان میں یہ بالکل لاس ٹیج میں پتا چلتی ہے چیزیں اس وقت تک خون کے ضائع ہونے سے امواد کی شرابی بڑھتی ہے صحت بھی گرتی ہے اور بچے کی صحت پر بھی بہت اثر پڑتا ہے تو اگر ہم صرف ایک سو پچاس پونٹ سے ایک سو پچاس پونٹ سے اس ماں اور بچے کے لیے اس کی زندگی بچانے کا یہ اس کیلئے کوئی مدد کوئی اور چیز کا ضرورت نہیں اس کی زندگی بچانے کے لیے اگر ہم ایک سو پچاس پونٹ سے مدد کریں گے ہم آگے بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس رات میں اس سے بہترین کوئی مقصد نہیں ہوگا یقیناً آپ سب دعائیں کر رہے ہوں گے یقیناً آپ سب نوافل ادا کر رہے ہوں گے یقیناً آپ سب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے اسی قرآن کی تلاوت میں جب صلاحات کے بعد زکاة کا ذکر آتا ہے مستحقین کی مدد کا ذکر آتا ہے تو وہ بھی میرے اور آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا بھی حصہ بنیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے بھی دوست حباب ہمیں دیکھ رہے وہ اس رات کو سایہ نہ کریں ابھی تحجد کا وقت ہے اس وقت بہت سے لوگ عبادت میں لگے ہوئے ہیں لیکن ایک عبادت اور بھی ہے جو کسی معصوم بچے کی جان بچانے سے کسی معصوم عورت کی جان بچانے سے متعلق ہے تو اگر آپ اس وقت کال کریں پلیز ہمیں کالز بھی کریں ہماری حوصلہ افضائی بھی کریں ہمیں بتائے بھی کہ ہم اور کیا اس کے اندر آپ کے حوالے سے بہتری لاسکتے ہیں جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ہم نے کچھ پیجز بنائے ہیں وہ پیجز بہت کامیاب طریقے سے لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں میسیج بھی پہنچ رہا ہے اور لوگ اپنے بات بھی کر رہے ہیں ہمارے درمیان بہت سے دوست آئے اور بہت سے دوست شامل ہوئے ایسے ہی ایک اس دھارے میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو کسی تعرف کی معتاج نہیں ہے منچسٹر سے لہرہ سب صاحب اسلام علیکم کیا علیکم جی ٹھیک ہیں آپ کیسے لہرہ سب بھائی ٹھیک ٹاک ہے خیریت سے ہیں آپ جی الحمدللہ جی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھیک ٹا امید ہے آپ کر امزان بہت اچھا جا رہا ہوگا عبادات بھی ہو رہی ہوں گی تراوی بھی ہو رہی ہوگی اور ظاہر ہے افطار پارٹیاں تو ہوئی رہی ہیں اور وہ چل رہا ہوگا صلی اللہ لیکن آج ہم جمع ہوئے ہیں انڈس ہیلت نیٹ ورک کے حوالے سے آپ اس کا ایک مضبوط ستون ہے بہت بھاری بھرکم پلر ہے ماشاءاللہ جس طرح منچسٹر میں آپ سب نے ملکہ اس کو آرگنائز کیا ہے انڈس کو لے کے چل رہے ہیں آپ کیا بتائیں گے آپ کس طرح جڑے تھے انڈس ہیلت نیٹ ورک سے سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم انڈس کا حصہ ہیں انڈس فیملی کا حصہ ہیں اور جہاں تاکہ سفر کا تعلق ہے تو جب انڈس کا یوکے میں سیٹ اپ ہو رہا تھا تو ایسنگ کہ لنڈن اور منچسٹر جو تھے یہ فرس دو ٹیمز تھیں جو سیٹ اپ ہوئی تھی اور خوش قسمتی سے میں اس پہلی میٹنگ کا حصہ تھا جو منچسٹر میں ٹیم کے سیٹ اپ کرنے کے لیے یہاں پہ ہوئی تھی اور اس دن سے لے کے آج کے دن تا احمدللہ میں انڈس کا حصہ ہوں انڈس کور ٹیم کا حصہ ہوں اور اس سفر میں وہ چند لوگوں کے چھوٹے سے گرپ سے لے کے ٹوینٹی ٹوینٹی فور کا جو ہمارا سب سے سکسسفل ایونٹ تھا انڈس کا ماشاءاللہ ایٹ ایس انبیلیوی بل ایٹس کمپلیٹلی انبیلیوی بل اور اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی میرا رول ہے یا منچسٹر کی ٹیم کا اتنا رول ہے جتنا کہ انڈس کی جو کریڈیبیلٹی ہے نا اس کا رول ہے جس میں ڈاکٹر باری صاحب کا جو ہے ان کا جو پرسونہ ہے ان کی جو کابشیں ہیں ان کی جو انتک محنت ہے اس کا جو رول ہے اور پھر اس سے بھی بڑھ کے جو انڈس ہسپٹل کا جو وہاں پہ پورا انفرسٹرکچر ہے اس میں جو ٹرانسپیرنسی ہے اور جس طرح وہاں پہ عام لوگوں کو ایک بالکل فری آف کاؤس جو سروس پروائیڈ کی جاری ہے نا وہ ساری جو کریڈیبیلٹی ہے نا وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے انڈیڈ کہ ہم لوگوں سے مل سکیں ہم لوگوں کو بتا سکیں اور یہ 2018 سے لے کے 2024 تک جس طرح لوگ ہمارے ساتھ ملے ہیں اس کی یہی وجہ ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس نیٹورک کا حصہ ہیں اور ہم یہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں اچھا جیسے آپ نے بات کی لڑا سے بھائی کے جو کریڈیبیلٹی تھی جو ہمارے پر جو لوگوں کا بھروسہ ہے جو لوگوں نے دیکھا اور لوگ اس وجہ سے اس میں جڑے ہیں تو یہ تو ایک بلکل بیسک سی چیز ہے کہ ظاہر ہے اگر کریڈیبیلٹی نہیں ہوگی لوگ دیکھیں گے نہیں اور اس کے بعد اس سے جڑنا مشکل ہو جاتا ان کا رویوں کے پر بھی بات ہوئی مختلف لوگوں نے اپنے رویے بھی بیان کیے اپنے تجربات بھی بیان کیے آپ ٹیم کا حصہ شروع دن سے ہیں یہ نیٹورک بنتے وقت جب آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں انڈیس کی دعوت کو تو آپ انہیں کیا میسج دیتے ہیں کہ انڈیس کو وہ کیوں جوائن کرے کیا بنیادی وجہ ہے میرا خیال میں یہ بہت ایزی ہے ایٹ لیس جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ بڑا آسان ہے کیونکہ یہاں پہ رہتے ہوئے نا ہم ہمارے پاس ایک یہاں پہ ایک سسٹم ہے جس کو این ایچ ایس کے طور پر جانتے ہیں اور ہم وہاں سے شفٹ ہوئے لوگ ہم امیگرنٹ لوگ جو ہیں ہمارے لیے یہاں آکے این ایچ ایس کو ایکسپیڈینس کرنا یہ بڑا ایک سرپرائز ہوتا ہے ایک بڑا چینج ہوتا ہے سرپرائز نہیں چلیں کم از کم چینج کہلیں اس کو کہ ہم ایک ہسپیٹل میں جاتے ہیں اور ہمیں کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں آپ کا بل کون ادا کرے گا وہ مریض کی بجائے اس کے ساتھ آنے والے لواقین کو نہیں دیکھتے کہ یہ بل ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو جو لوگ اس اس سسٹم کو ایکسپیڈینس کر چکے ہوتی ہیں جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ انڈرس آسپیٹل پاکستان میں ایک ایسا سسٹم ہے جو جس کو آپ بالکل این ایچ ایس سے کمپیر کر سکتے ہیں جہاں پہ کوئی جو ہے ناو اٹس کیش لیک کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے جب وہاں پہ لوگ جاتے ہیں ان کا میرٹ پہ جو ہے وہ ایڈمیشن ہوتا ہے ان کا میرٹ پہ علاج ہوتا ہے اور کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ بھئی آپ پیسے جو ہے نا وہ کون دے گا کیسے دیں گے تو وہ چیز ہے نا وہ ان کو کلک کرتی ہے وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ یار اچھا ایسا ہے پہلے تو ان کے لیے وہ بڑی ایک سرپرائزنگ چیز ہوتی ہے کیونکہ ابھی بھی میں سمجھتا رہا ہوں کہ بہت سارا ایک پرسنٹیج آف جو ہے نا ہماری پاپولیشن وہ ایسی ہے جن کو ابھی تک بھی ہم انڈس کے بارے میں اگاہی نہیں دے سکیں اور ہر سال انشاءاللہ یہ نمبر بڑھ رہا ہے تو جہاں تک بھی ہم پہنچتے ہیں اور جب ہم ان کو یہ ایک کمپیریزن بتاتے ہیں نا انڈس کا اور این ایچیس کا تو جیسے ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے نا تو وہ ایک سو پچاس پانٹ سے ایک ماہ اور بچے کی جان بچائی جا سکتی ہے تین سو پانٹ سے بیس جو کیمو تیرپی کے سیشنز ہوتے ہیں جو بچوں کے حوالے سے ہوتے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالا جا سکتا ہے نوے پانٹ سے تین ماہوں کی ان خوراکوں کا انتظام کیا جا سکتا ہے جس وقت وہ پریگنٹ ہوتی ہیں اور ان کو خوراک میں اثر نہیں ہوتی جو کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا علمیہ ہے تو یہ فگرز کیسے ذہن میں کلبلی مچاتی ہیں کلبلی مچاتی ہیں کہ نوے پانٹ ایک سو پچاس پانٹ تین سو پانٹ مطلب یہ تو کوئی فگر ہی نہیں ہے نا مطلب اگر ہم اپنے اپنے ٹیلی فون بلز دیکھ لیں موبائل گھر کے ٹوٹل گھر کے موبائل پانچ موبائلوں کے اگر بل لگا لیں تو شاید وہ ڈیڑھ دو سو پانٹ کے تو وہ بل ہو جاتے ہوں گے پھر ایک دفعہ ہم کھانا کھانے چلے جاتے ہیں تو ڈیڑھ دو سو پانٹ تو وہ بل بن جاتا ہے لیکن یہاں بلوں سے ہٹ کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جانے بچا رہے ہیں لوگوں کی بہت چھوٹی سی ایک رقم سے جو پاکستان میں بڑی رقم بن جاتی ہے یہاں بھی بڑی رقم ہوتی ہوگی ایسی بات نہیں کہ یہاں لوگوں کے لیے بڑی رقم بڑی نہیں ہوتی لیکن اگر ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ نوے پانٹ سے آپ تین ماہوں کے لیے انتظام کر رہے ہیں ڈیڑھ سو پانٹ سے زچہ اور بچہ کے لیے انتظام ہو رہا ہے تین سو پانٹ سے ٹوئنٹی کیمو تھرے پی سیشنز کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کیسے لوگوں کو اس پر موٹیویٹ کریں گے کنونس کریں گے وہ جیسے ابھی عدیل بھائی بھی اس سے مجھ سے پہلے بتا رہے تھے کہ مطلب یہ ایک اتنی مائنر سی رقم ہے کہ اگر آپ بچوں کو لے کے وہ کھانا کھانے چلے جائیں تو اس سے کہیں زیادہ بل بن جاتے ہیں تو جب ہم لوگوں کو یہ فگرز دیتے ہیں تو الحمدللہ وہ جو ریسپونس ہوتا ہے وہ کبھی بھی نائنٹی پاؤنڈ میں نہیں ہوتا الحمدللہ وہ نائنٹی ٹائمز ٹائمز ٹائم ہوتا ہے کیونکہ مطلب وہی بات ہے کہ شام کو preacher چائے پر چلے جائیں دوستوں کے ساتھ وہ وہاں لگ جاتی ہے تو جب وہ اس کا impact کسی کو سمجھ جاتا ہے نا الحمدللہ ہمیں ہمیشہ نائنٹی نہیں ہوتا وہ کبھی بھی نائنٹی نہیں ہوتا ہمہ Bergvikvikvik court ف Emma kepada impressive اور الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جہاں تک پیغام چلا جاتا ہے نا ہم وہاں سے کبھی مایوس نہیں آئے میں کبھی وہاں سے نا نہیں ہوئی الحمدللہ نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا دوستو دیکھیں اب یہ اس وقت باتیں جیسے ہم کر رہے ہیں لیرہ سے بھائی بھی موجود ہیں ڈاکٹر دیل بھی تھے ڈاکٹر سائمہ تھیں اور بہت سے لوگ آت رہے ہیں بات کر رہے ہیں اس وقت بات یہی کرنے ہی کی ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے ان ساتوں میں نوے پونٹ سے مدد کرنی ہے تین ماہوں کی خوراک کی جو پریگنٹ ہیں جو حاملہ ہیں جنہیں اس وقت اگر نوے پونٹ تیس پونٹ ایک حاملہ خاتون کے لیے یہ مدد کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے نوے پونٹ میں تین خواتین کا اسی طرح ڈیڑھ سو پونٹ میں زچہ اور بچہ ماں اور جو بچہ جو اس وقت ان حالات میں کہ ان کی جان بچائی جا سکتی ہے اس میں آپ مدد کر سکتے ہیں پھر تین سو پونٹ سے آپ بیس سیشن جو کیمو تھرپی کے سیشنز ہوتے ہیں اس کے لیے آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور ساتھیں کون سی ہیں یہ ماہ روازان کی یہ بابرکت ساتھیں یہ بالکل لیلت القدر ہمیں نہیں پتا کہ کون سی رات تھی جو لیلت القدر تھی کون سی رات تھی جو اللہ نے واقعی ہمارے لیے لکھ دیئے اس رات میں جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے برکتوں کا نزول ہو رہا ہے جہاں آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں جہاں وہ آپ کے لیے رحمتیں اور برکتیں لارہے ہیں وہاں وہ یہ پیغام بھی تو لے کے جا رہے ہوں گے کہ اللہ تیرے بندے نے اس فلا بچے کی جان بچانے کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے اس کو دگنا تگنا ہزار گناہ بلکہ ہم تو اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے کتنا گناہ کر دے تو آپ کو اس میں مجھے اور آپ کو اس رات میں ان کی برکتیں سمیٹنی ہیں جو ہم نوافل ادا کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ نے چاہتا ہے ضرور وہ بھی آجر قبول کرے گا اللہ اس کو آجر بھی دے گا لیکن اس وقت ان ساتھوں میں ان گھڑیوں میں ان لمحات میں ہمیں شامل ہونا ہے آپ کو اور ہمیں اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے لڑا سے بھائی آپ موجود ہیں بلکل آخر میں ایک منٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے آپ اپنے دوستوں اور احباب کو اور خاص کر کے جو ہم نے ایک پیج انٹروڈیوز کر آیا جس کے تھرور بہت سے لوگ شامل ہو رہے ہیں اس پر کیا کہنا چاہیں گے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا جو دوست اس وقت دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے ویسے تو پورا سال آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں لیکن کم از کم یہ جو ساتھیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو ملٹیپلیکیشن ہے نا ہم تو نائنٹی پاؤنڈ کی ملٹیپلیکیشن کی بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے تو ریوارڈ کا وہ جو ایک لاحساب جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا اور ایک زندگی جو شروع ہو رہی ہے ایک بچے کی زندگی جو بالکل بگننگ ہے ایک ماں نے ابھی جو ہے نا زندگی کو جنم دینا ہے آپ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وہ جتنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ اس کو نیک کرے اور وہ جتنی نیکیاں کرے گا پتہ نہیں اس میں کتنا اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ آپ کے حصے میں بھی ڈالتا جائے گا تو یہ تو ایک اپرچنٹی ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زکاة دینا جو ہے نا کم زکاة والا جو حصہ ہے وہ دینا وہ تو فرض ہے وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے اور یہ تو مثلا انڈس ہو یا کہیں بھی آپ دے رہے ہیں تو وہ تو آپ کے لیے وسیلہ بن رہے ہیں وہ تو آپ کے لیے ذریعہ بن رہے ہیں کہ آپ کا وہ فرض آپ سے پورا کروا رہے ہیں تو آج ہم یہاں پہ موجود ہیں تو اگر آپ جو بھی کچھ رہ گیا ہے جو بھی آپ نے کچھ دینا ہے تو آپ تو اس میں دیں اور اگر وہ آپ دے چکے ہیں تو یہ پھر بھی ایک ایسا آپ کے لیے ایک اپرچنٹی ہے جس میں آپ مزید دے سکتے ہیں اس کے علاوہ دے سکتے ہیں اور آپ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں جو شاید آپ کے لیے جو ہے نا ہمیشہ وہ از اجر عظیم کے طور پر وہ چلتا رہے گا میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا ہمارا ایک چھوٹا سا ایک ایونٹ تھا منچسٹر میں اور جہاں پہ وہ ایونٹ ہو رہا تھا وہ جس سوشل وہ ایک گیزرنگ اور اویرنس کے لیے تھا انڈس کا تو وہاں پہ جو نیچے کچن میں بہت بہت شکریہ اللہ حاصل بھائی آپ نے اتنا اچھا میسیج دیا آپ ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان کے بہت سے علاقے خاص کر دور در موسیقی 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 غزہ غزہ is the worst hunger crisis in the world whole families are going days and days without a morsel of food to pass their parched lips it's time for unity it's time to unite and to share our iftar with our brothers and our sisters and the families of غزہ زکاة کی ادائیگی محض ایک دینی فریضہ ہی نہیں بلکہ ایک مفلس اور مجبور خاندان کیلئے بھوک اور پیاس سے نجات کا سبب بھی بنتی ہے آپ کی زکاة جہاں ایک معصوم بچے کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتی ہے وہیں ایک بیوہ اور اس کے یتیم جگرگوشوں کی کفالت کا سبب بھی ہے آئیے اس رمضان المبارک میں الحسنات فاؤنڈیشن کے ذریعے اپنی زکاة کو اس کے حق داروں تک پہنچائیں اب ہی کال کیجئے یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ موسیقی 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 نامسائد حالات اور ادم توجہ کے باعث ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد مشکلات کا شکار رہتی ہے ادھر کے لوگ کافی غربت میں ہیں فلڈڈڈ ایریا ہے یا فصلیں کاش کی جاتی ہیں تو وہ تباہ ہو جاتی ہیں تو ادھر غربت کی وجہ سے بیماریاں بھی بہت ہیں خاص طور پر خانسی نزلہ زکام وغیرہ ملیریا وغیرہ بھی بہت زیادہ ہیں یہاں پہ کوئی ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہے مستند اور کلینک بھی ایسے نہیں ہے جہاں ایم بی بیس ڈاکٹر ہو اس صورتحال کا سب سے زیادہ نشانہ حاملہ خواتین کو بننا پڑتا ہے کیونکہ ان کے اپنے علاقے میں تو صحت کی بنیادی سہولیات موجود نہیں ہوتی جبکہ قریب ترین موجود ہسپتال بھی بعض اوقات کئی گھنٹوں کی مسافت پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ماں اور بچے دونوں کی جان خطرے میں رہتی ہے یہ بات بھی قابل تشویش ہے کہ ہر سال ہزاروں ماہیں صرف اس وجہ سے موت کی آغوش میں پہنچ جاتی ہیں کہ زجگی کے دوران انہیں بنیادی سہولیات میسر نہیں ہوتی کافی سارے بچارے ایسے لوگ یہاں پر اپنی ماں وہ جو ایک سال ڈیٹھ سال کے بچوں کو گودھ میں لے کر آ رہی ہوتی ہیں جو بہت ہی کرٹیکل علم مطلب ان کی اتنی ورسٹ کنڈیشن ہوتی ہے تو ہماری جب ڈاکٹر یہاں سے فسٹڈ دے کر کیونکہ پرائمری کیئر فسلیٹی ہے تو سیکنڈری لیول پر ہم یا اس سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے جو بھی سرویسز یہاں پر فسلیٹیز اویلیبل ہیں وہ ان کو فسٹڈ دے کر ہم آگے جب ریفر کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہوتا ہے اس ماں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میرے پاس تیسر پر نہیں ہے کہ میں یہاں سے لوکل کسی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے بچے کو لے کر جاؤں تو اتنی مطلب ورسٹ کنڈیشن ہیں یہاں پر انڈیس ہیلت نیٹورک، سیندھ، بلوچستان اور پنجاب کے دور دراز علاقوں میں پچاس پرائمری ہیلتھ کیر یونٹس چلا رہا ہے ان یونٹس میں صحت کی بنیادی سہولیات کے ساتھ ساتھ حاملہ خواتین اور نوزائدہ بچوں کے لیے بھی طبیعی امداد موجود ہوتی ہے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے یوں ہمارے پرائمری ہیلتھ کیر یونٹس ان پسماندہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں اور طب سے متعلق کسی بھی معاملے میں یہ لوگ سب سے پہلے اپنے علاقے میں موجود پرائمری ہیلتھ کیر یونٹ کا رخ کرتے ہیں اگر کئی کو کوئی زنانہ مسئلہ ہے کوئی زنانہ نہیں تکلیف ہے تو ہوں اے واسساری میڈ وائف دی سہولت لیے پی اگر کوئی حمل نہ لاؤ رہا تھے ٹھیک ہے نا ہوں اپنا بلاڈ ٹیسٹ کرانے تو وہ بھی ہندہ تھی ہوئے تھی شادیلال میں راند آئیں تو انجے کریں انہیں انڈس میں آیا ہیں شادیلال وارے ہیں ان میں مکمل صحیح دماؤں کی ملن صحیح ایلاج سٹھو پہ والے مکمل بچا بھی صحیح سلامت آئیں دیکٹر بیدار سٹھائیں سائین وڈا دیکٹران ہر جانویں تا ہر کچھ بیماری انہیں جکرے آسانیتے ہیں سب چھے مکمل صحیح ملے پہی نکو پیتھو نکو پائی کچھ بکھرچ کون دوتی ہے آسانیت لوگوں کی جان بچانے اور انہیں احسانیہ فراہم کرنے کا یہ عظیم کام آپ کے تعاون ہی سے ممکن ہے آئیں آج کی رات مل کر پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا عظم کریں اپنے اتیاد کے لیے ابھی ہماری ڈونیشن ہات لائن پر کال کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائل سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ کے جس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی رحمت صدا لگا رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا مجھ سے بخشش مانگے میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ رزق مانگے میں اسے رزق عطا کر دوں ہے کوئی دعائیں مانگنے والا کہ دعائیں مانگے اور میں اس کے دعا کو قبول کر دوں ناظرین کرام وہ عظیم رات کے جس رات کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں اپنے بندوں کی جانے متوجہ ہیں وہ راتیں کے جن راتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ان آخر کی دس راتوں کے اندر اسلیلت اور قدر کو تلاش کرو اور ان ببرکت راتوں کے اندر آپ ذکر و فکر کر رہے ہیں آپ عبادات کر رہے ہیں آپ خدا کو یاد کر رہے ہیں اللہ کریم آپ میں سے ہر ایک کو ہر طرح کی برکتیں عطا فرمائے آپ کی جو بھی پریشانیت تکالیف ہیں اللہ رب العزت انہیں دور فرمائے اور آپ کے لئے ہر طرح کی خیر کا معاملہ کرے ناظرین کرام آپ اس وقت کے اندر جب یہ آہستہ آہستہ ہم سہر کے ببرکت توکات کی طرف آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی رحمت کے حصول کے لئے جہاں پہ ہم قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں جہاں پہ ہم دگر ذکر و فکر کر رہے ہیں جہاں پہ ہم اپنے عبادات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کے نظرانہ پیش کر رہے ہیں وہاں پہ وہ عمل بھی کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پسندیدہ عمل ہے اور وہ ہے انسانیت کے اوپر شفقت انسانیت کے اوپر رحمت تو اس کی جانب انشاءاللہ آپ نے آگے بڑھنا ہے نائنٹی پاؤنڈ کے ساتھ آپ جائے وہ اس کے اندر ڈونیشن پیش کرتے ہیں جو ایکسپیکٹنگ مدرز ہیں ان کے لئے فیڈنگ کے حوالے سے ہم نے ففٹی پاؤنڈ کے ساتھ آپ سپانسر ہے سیف برت اس کو آپ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے تین سو پاؤنڈ کے ساتھ آپ لوگ آگے بڑھ کر جو یہ ایک سیشن ہے بیس بچوں کا ٹوئنٹی کیمو کے سیشن سے ان کو آپ سپانسر کر رہے ہیں اور اسی طرح سے دیگر پوجیکٹ سے ان پر ہم بات کریں گے انڈس ہسپیٹل کے روح روان اور یہ ایک خواب جنہوں نے دیکھا اور آج ماشاءاللہ یہ ایک عظیم ایک شجر اور جس کی جو مختلف اس کی جو فوائد ہے اور ثمرات ہے جس سے لاکو لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر عبدالباری صاحب موجود ہے ان کو بیلکم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رکسہ رکسہ پاکستان الحمدللہ اللہ کرم کرم ہے اور امیدہ آپ کا رمضان شب بھی اچھا گزر رہا ہوگا اس وقت وہاں پہ تو بلے سہر کا وقت ہوگا تقریبا ہم بس فجر کی نماز پڑھ کے ابھی نماز آئے اچھا فجر کی نماز پڑھ کے ماشاءاللہ اس سے پہلے ہم آپ ادھر سے یوکے یو ایس میں ہمارا آئے اچھا ایک سے چار بجے تک وہاں پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو مطلب آپ کی جو ہے وہ رات قیام اللہ کے اندر ہی گزری ہے ماشاءاللہ یہ بھی تو اس کا ایک حصہ ہے الحمدللہ تو ڈاکٹر صاحب ابھی ماشاءاللہ یہاں پہ یوکے کے اندر جو احباب ہیں ظاہر ہے آج یہاں پہ کچھ مساجد کے اندر ختم قرآن تھا کچھ میں کل تھا کچھ میں کل ہوگا تقریباً سوا دو بجنے کو ہیں تو آپ اس وقت جو احباب گھروں کے اندر دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اور کیا پیغام ان کے سامنے رکھنا چاہیں گے بہتاری نیم کی بہتاری نیم بہتاری نیم کی ڈاکٹر کیا ہے ہوں نے جہاں جا کے پہنچے ہیں وہ آجان صاحب کی مہربانی کی وجہ سے پہنچے ہیں ڈاکٹر کی دعاوں کی وجہ سے اور سب سے بڑکہ کہ پاکستانیوں کی جنرل آشدی کی وجہ سے پاکستان میں اور پاکستان سے بہر این امتون بان ماسی طرحت آخر، ایک سے اپنا ہونی کس وزینج کے ساتھ لہologی علاقے طرح اپنا پاکستان وہ چھوڑ گیا اللہ لیکن پاکستان نے مرفونے کو ل جو جو جس جس کا حصہ ہے جس کے انداروں کو بند کرے ان کے مضربوں کے لئے سکتا اجاریہ بنائے اور ان کے اونادوں کو اندار دنگ بنائے یہ دعایت ہی ہے کہ ہم اسی میں چل رہے ہیں اور انشاءاللہ جیسے آپ نے سارے یہ پروجیکٹ بکا دیئے ہیں پروجیکٹس کونی چلی سے ہیں لیکن اس کے اوپر امپیکٹ بہت آگا ہے اور جو ابھی صورت کے ہاتھ ہے ابھی بہت کچھ کرنے کو موجود ہے اور بہت باہت ہے اور انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کو پاکستان کو اس صحیح مند و پچھال واکستان بنائیں گے انشاءاللہ 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 درکٹس اب ظاہر ہے کہ یہی ایک عوشش اور عرضو اور اسی حوالے سے یہ ساری کابش بھی ہے ناظرین کرم میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ جب ڈاکٹس اب بات کر رہے ہیں ساتھ ہے یہاں پہ بھی شامل ہو سکتے ہیں ڈونیشن ہارلائن پہ وہاں پہ بھی آپ کی کاؤز کا صحصہ جاری رہے ہیں اور اسی طرح سے ویب سائٹ پہ جا کے بھی آپ اپنی جو ڈونیشن سے ان کو ساتھ ساتھ شامل کرتے چلے جائیں ڈاکٹس اب اگر آپ تھوڑا سا اس جنرنگ کا ایک خاص طور پہ جب آپ نے آغاز کیا آج ملینز آف پیپلز الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اب لیکن جب آپ نے آغاز کیا تھا اس وقت وہ کیا جذبہ دل کے اندر تھا اور کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھیں یا پھر بس یہ پھر ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ کام آگے بڑھتا رہا مریضوں کی دعائیں بھی شامل ہوتی رہی ہیں آپ کی کوشن کابشن بھی اس کے اندر رہیں تو کچھ ہی سوالے سے بھی ناظرین کے سامنے رکھیں میں سب سکتہ کی بات ہے کہ یہ جو پاکستان کے ایرد کے حالات سے پھر بھی اسی امدر دندر رکھتے ہوئے اور جو ملین پر ملینوں کے پر جمع درٹی اسی افترے ہوئے ہم نے اپنے ملات شنگ کے حساب سکتہ اندر کریں گے جہاں بر کسی کون یہ فکر نہیں ہوگی کیونکہ انتا علاج پیسر نہ ہونے کے وجہ سے نہیں وصلی ایک فری مقابل ٹوالٹی کا علاج ہوتا ہے اور یہ اس کی جو بنیاد ہے ڈس ہسپیٹی کی وہ یقین کے اوپر اللہ نے پختہ یقین یہاں سے جبکتا ہے اور پیر متظلبل یقین جس کو کہتے ہیں تو الحمدللہ اس کی وجہ سے ہم یہاں پڑے اہلے شروع سے ڈیڑھ سو بیٹھ سو بیٹھ سو بیٹھ کیا تھا اور مجھے یاد ہے افسر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ چل نہیں سکتا اور بہت سارے لوگوں نے 99.99% لوگوں نے یہی کہا تھا کہ آپ اس کو بند کر دیں گے یا پیسے لینا شروع کر دیں گے کسی نے ایک مہینہ اچھے مہینہ ساتھ دیا اور جیسے آج آپ نے دیکھا آپ نے بتایا بھی ہے کہ کہاں گام موجود ہیں تو یہ اللہ کی خرم سے شاہر کریمی سے یہاں پہنچ گئے ہیں الحمدللہ کی بیٹھا لیکن آگے ضرورت بہت ابھی بہت کچھ کرنے کو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جہاں پر اس کو ایکسر نہیں ہے اور ہمارا خواب یہی ہے کہ ہم اللہ کی ندبانی سے ہم سب کو وہاں پہنچیں جہاں پر آج تک کوئی پہنچ جائے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم وہاں پہنچ جائیں آج نئی دیل سبیر ہوگی لیکن یہ تعاود رہا لوگوں کا لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں مدیدوں کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں تو میں آپ کو کرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ کے لکھے رہے ہیں میرے اتخاب اللہ تعالی ہم سب کو وہاں وہاں پہنچا دے گئے انشاءاللہ انشاءاللہ سحیل ذرار ارز کرو کیسے مزاج ہیں آپ کے ٹھیک ہیں الحمدلہ آپ نے ایک ویژن دیا آج ستائیس رمضان پاکستان میں اللہ کا شکر ہے پاکستان کی جو دن تھا پاکستان کی ازادی کا دن تھا آج پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی ستائیس رمضان کو آپ ہمیشہ سے اس حوالے سے بہت سینسٹیو ہیں ہمیشہ پاکستان کو پاکستانیت کو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں ہمیشہ پاکستانیوں نے تک آپ پہنچیں اور پاکستانیوں نے آپ کو کبھی مایوس نہیں کیا دنیا بھر میں جہاں جہاں پہنچیں ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ جب ہماری ٹی میں پہنچی تو وہاں چھہتر برس میں انہوں نے پہلی دفعہ ایک ڈاکٹر دیکھا تھا تو وہ کیسا تجربہ رہا ٹھیک ہے وہ ہمارا جو سردن پنجاب کا ہے علاقہ سے کچھے کا علاقہ کے علاقہ اور وہاں پر جو خریہ ہے انٹرس میں بھر جو جس کی وجہ سے جو سراب کرتا ہے پورے ملک کو اسی نام سے ہم سے رکھاتا ہے کہ ہم بھی سراب کریں گے مدیدوں کو علاج کریں گے پورے ملک میں تو جب وہاں پہنچے تو ہم کو تبدیباً جب وہاں سے ملاقات بھی تو ایک اعلان ہی تھی انہوں کو کہ کہ دکر کیا محنوب ہوتی ہے کیسی شکل ہوتی ہے اور جیسے جیسے ہاتھ لگا کے دیکھ رہے تھے کہ کوئی عجیب محلوب تو نہیں ہے تو وہ پھر ہمیں بڑا اس وقت جو ہے نام ملک کر رہا محسوس ہوا اور اس وقت میں یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوہن کرے شہر ترسال کہاں تھے آپ سے اور ابھی بہت سارے نام کیسے کہ جہاں آپ کو پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ بس رحم سے ہی ہم پہلوں مسائل کے لئے ہیں نہیں تو صورت حالی غبیر خاص کا ڈاک صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں سے علاقہ پہاڑوں پر وہ سنتے کہ وہ اپنی چارپائیوں پر ان کو ڈال کر ان پہاڑوں پر سے لے کر اترتے ہیں کیونکہ وہاں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے پھر وہ جب انہیں انڈس ہیلت نیٹ ورک کوئی یونٹ نظر آتا ہے یا کہیں وہ پہنچا وہ ہوتا ہے تو وہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ علاج ابھی آپ نے بتایا جیسے کچھے کے علاقے میں گئے پھر لانچز میں گئے ان علاقوں میں گئے جہاں ایجنسیاں نہیں جا پاتی تو وہاں یہ ایک انسانیت کے حوالے سے جو ناتا جڑتا ہے جو پاکستانیت کا ایک ناتا جڑتا ہے انڈس ایک یہ جو بریجنگ کا کام کر رہا ہے ان لوگوں کے درمیان ان کے دلوں میں پاکستان کی محبت بھی جا کر رہا ہے تو اس کو اور اس مریض اور ڈاکٹر کے تعلق کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میرے خواہ کے لئے تو اعتماع جو بھی صورت کے حال موشن ہوتی ہے اس کی وجوہات جو ہوتی ہے وہ محبومی کی اگر جب محبومی ہوتی ہے تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کس ہوتے ہیں جہاں پر ان کو ایک طریقہ نہیں ہو سکتا جب یہ ہو جاتا ہے تو ان کو پھر احساس ہوتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ ہیں لوگ ہمارے لئے کر رہے ہیں اور وہ جتنے شکر دوگار ہوتے ہیں آپ یقین مانیں کہ بس آدمی کو دل چاہتا ہے کہ بس وہاں پیٹا رہے ان کی باتیں سنتا رہے اور ان کی جو پشکرانہ جو جمعے ہیں وہ آپ کو اور تحریک دیتے ہیں کہ اور کریں اور کریں اور یہی ایک طریقہ ہے ابھی دلتستان کے جو صلاحات کے بعد تو اور برے حالات ہیں ایچہ آپ کو پتہ بھی ہے جیسے ہم نے وہاں پر ہیلک آن ویلز کلا جب دیا کیونکہ ٹرولرز ہیں جس کو ہم دیکھا کے کھنا کر دکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ سلاب آیا ہے انشاءاللہ جب یہ سلاب سے پانی اٹھا جائے گا تو ہم لوگ یہاں سے موک کر کے کہیں آن نہیں جائیں گے آٹھ ڈیر سال ہو گیا ہے وہ وہیں کے وہیں کھڑے میں ہیں کیونکہ ابھی پرسٹرکٹر سارا تباہ ہو چکا ہے کب ٹھیک ہوگا یہ پتہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے علاقے جلدلے میں تو آزار پاس کے زلزلے میں تباہ ہوئے تھے ان نصیب ہوسائی تھی ابھی تک کہے رسٹور نہیں ہو سکتے فتہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تو ہم پر آزار تعالیٰ اپلے طریقہ کرے ہم سب لوگ مل کر ہم جو گاؤں پر یہ کریں تاکہ وہ جو محلوبی کا احساس ہے جو قومیت کو توڑتی ہے اس کو ہم اگر نکے نہیں کریں گے اس کے جو ریزلٹ بہت خلاف ہوں گے اس لیے ایک قوم بنانے کے لیے ہم سب کو ملن کے کام کرنا ہوگا چاہے کربی السیکٹر ہو چاہے کربیس سیکٹر یا ناکہ ہوگا کربیس سیکٹر بلکہ صحیح اچھا ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے آپ جو ہے وہ ما شاء اللہ یہاں پہ یوکی یورپ اور باقی ویسٹ کے اندر بھی آپ نے لوگوں سے ملاقات بھی کیے آپ جانتے ہیں یہاں کے قصہ سے جو ہے وہ لوگ ہمیشہ جو کارہائے خیار ہیں ان کے اندر بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں شامل ہو رہے ہوتے ہیں مگر خاص طور پر دیکھیں جو دیگر بہت سارے پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے تو عمومی طور پر لوگوں کے ایک رجحان ہوتا ہے کہ ہم مساجد کی بات کرتے ہیں پانی کے حوالے سے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی طرف رجحان ہوتا ہے دیگر چیزوں کی طرف رجحان ہوتا ہے الحمدللہ ہیلتھ کی امپورٹنس اور اس کے اندر خرچ کرنا وہ کس قدر ضروری ہے اور یہ کتنا امپورٹنٹ ان لوگوں کی پوائنٹ اف ویو سے ہوتا ہے کہ جو اس سے بینیفٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں جو اس سے فائدہ جن کو پہنچ رہا ہوتا ہے تھوڑا سا اس حوالے سے اگر ناظرین کے سامنے اس کی جو اہمیت ہے وہ بھی آجائے تو لیکن دو چیزیں دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک ہیلتھ اور ایڈیوکیشن دیکھیں آپ پانی دے دی دیں اور وہ بھی دے دیں اگر وہ ساف نہ ہو اور وہ ساف پڑھ کے نہ پی سکتے اگر اس کو چاہے نہ گا کہ پانی ناظر گیا جاتا ہے اور دو کی کھانا دھا جاتا ہے تو اس پانی کی پروائیٹ کرنے کا پاہ رہا ہی تو ہیلتی ہو گا ہیلتی ہو گا اور اس کے ساتھا تو ہیلتی ہو گا تب جان کے وہ کان مت جان کھاناستی ہے تو ہیلتھ ہیلتی ہیں یکے اب ایڈوکیشن کو ادمی چھوڑ سکتا ہے ابھی جو حالات ہوئے ہیں وہ اس قررلی ہے کہ کسی ہائی سکول میں سے تھے آئیت پیسے والے اس سے نیچے چھلے ہی گئے تو دو نیچے والے تو انہوں نے نکالی لیا چلو ایک سال درگ لے لے گے اگلے سال کھل لے جائیں گے لیکن بھیلتے ایسی چیزیں اس پر تو آپ کو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے اپنا سب کچھ بھی پڑتا ہے یا آپ قرض لینا پڑتا ہے اور وہ کنتے ہیں تاکہ اس کی اپنی ہرے کھی جو آلاد ہے وہ اندر دل کا تکڑا ہوتی ہے وہ باپ ہے وہ اپنا کچھ کر کے بھی چپنا سب بیش کر بھی وہ علاج پڑتے ہیں اس لیے انفانسیس بھی بہت مرادہ ہے اور اس کے اوہیننس بھی لوگوں میں آ رہی ہے اور لوگ دائیں جیسے ہم یہاں تک پہنچے بھی ہیں ہمارا بجرگ بھی ایک سال کھو اس وانسکسٹی ملین پاؤنڈ ہے وہ ہوتا ہے کام کرنا پڑتا ہے اور اسی لیے اب تو ہم بڑھا رہے ہیں اس وانسکسٹی ہے جب ہم چار گناہ بڑھ جائیں گے آپ سن لیں وہ تقریباً تین سو ملین پاؤنڈ پر چڑھا جائے گا سال پر تکڑھا لیکن مجھے یقیم ہے کہ یہ ہو جائے گا چونکہ یہ میرا کام نہیں ہے یہ کام جو لوگ دے رہے ہیں ساعتی ہے توفیق اللہ نے دے لی بے شک اللہ کو جس کا پیسہ چاہیے ہوگا تو ایسے ہی ابھی پان اٹھائے گا آپ کو پان کر دے بلکل یہ اور جو نہیں کرتا تو اس کو اللہ کہا اللہ کو اس کا پیسہ نہیں چاہیے سبحان اللہ ناظرین دیکھیں یہ وہ یقین ہے وہ توقل ہے اللہ رب العزت کے اوپر اس کی ذات کے اوپر یہ ٹرسٹ ہے یہ بلیف ہے جس کی بنیاد انڈس جس کی بنیاد پر انڈس جو ہے وہ قائم ہوا ہے انڈس کی جو بنیاد ہے وہ یقین ہے اور وہ یقین جیسے ڈاکس آپ کہتے ہیں نا کہ وہ یقین یہاں سے ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت ایسے ایسے راستے وہاں وہاں سے کھولتا ہے جہاں انسان کا گمان نہیں ہوتا ہے اور اس کے یقینا ڈاکس آپ کے پاس تو سیکڑوں نہیں ہزاروں واقعات اس کے ہوں گے کچھ واقعات کا میں بھی شاہد ہوں اور مطلب میں اگر یہ شیئر کروں کہ ایک ابھی بالکل ریسنٹ ابھی اسی ہفتے کی ایک ڈونیشن اس طریقے کی ہے کہ جس میں ایک ڈونر نے امام صاحب اس طریقے سے انہوں نے اپنی ایک ڈونیشن دی ہے کہ وہ پچاس ہزار پاؤنڈ انہوں نے ماشاءاللہ وہ کمیٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں یہ ایک وارڈ اس طریقے سے میں بنانا چاہتا ہوں کرنا چاہتا ہوں اور انہوں نے مجھ سے وہ پرومس کیا ہے کہ میرا نام وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ ہے تو مطلب میرا نام جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے تو اب اس طریقے سے اور اس کے بعد انہوں نے پورا مجھے ایک فورمولا بنا کر دے دیا کہ یہ میں اس مہینے اتنے اس مہینے اتنے اس مہینے اتنے تو ہوسپٹل جو نیو ہوسپٹل ناظرین جو نیو ہوسپٹلز کراچی اور لاہور میں بننے ہیں ان میں سے ایک ہسپیٹل کے لیے ایک پورا وارڈ اس کے اندر جتنے پانچ بیڈز ہوں گے ایک پورا بے وہ اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے اچھا یہ دیکھیں یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں آپ کو پتہ نہیں ہوتا یہ اللہ کے کام ہیں اسی نے کروانے ہیں وہی کروارا ہے تو اس میں کل جو گزرا تھا اس کا آپ کا حصہ شامل تھا نہیں تھا آج آپ کا حصہ شامل ہے نہیں ہے کل آپ کا حصہ شامل ہے نہیں ہوگا یہ اس کے بغیر بھی ہو رہا تھا اس کے بغیر ہو رہا ہے اس کے بغیر ہوگا اگر میرا اور آپ کا مال اگر اس کے اندر قبول ہو جاتا ہے اگر استعمال ہو جاتا ہے تو یہ قبولیت ہیں میرے اور آپ کے مال کی جو اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے آپ کو دیا ہے تو ناظرین یہ اپورچنٹیز ہیں ادر وائز یہ کام ہونا ہے اللہ اپنے کسی اور بندے سے کام لے لے گا اگر آپ کا مال قبول نہیں ہوگا تو کسی اور کا مال قبول ہو جائے گا اس کے اندر کسی اور کی ریسورس کسی اور کی جو دولت ہے وہ اس کام کے اندر استعمال ہو جائے گی مگر اس نے کام لینا ہے یہ اور اسی کی اپنی مسئلہت ہے اس کی مشیعت ہے اس کی اپنی حکمت ہے کہ اس طریقے سے ورنہ یہ تو کام ناممکن ہے نا یہ کام ناممکن تھا اور انشاءاللہ اس کو ہم سب نے ممکن بنانا ہے پاکستانی ڈائی ایسپرو جہاں جہاں موجود ہے وہ اس کو اون کر رہے ہیں آج آپ نے اپنی اس سکرین کے اوپر دیکھا کہ ہمارے ساتھ کہاں کہاں سے لوگ شامل ہوئے ہیں اوپر پول سے کارڈیف سے لوگ شامل ہوئے ہیں لیکن مانچسٹر سے لندن کے مختلف حصوں سے اور یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ پاکستانی ڈائی ایسپرا اس کو اون کرتا ہے اور یہ ایک نیشنل ایسٹ ہے اس کو آگے کی طرف بڑھنا ہے اگر آپ کا حصہ شامل ہو جائے گا تو میری اور آپ کی خوش قسمتی ہوگی خوش بختی ہوگی نائنٹی پاؤنڈ کی ڈونیشن اس طریقے سے دیجئے گا کہ یہ مل نورشت خواتین کو ان ویمن کو یقیناً ایک صحت مند ڈیلیوری اور ایک سیف بڑھ کی طرف لے کر جائیں گے مگر آپ کا حصہ اس پورے انڈس نیٹ ورک کے اندر شامل ہو جائے گا تین سو پاؤنڈ کی ڈونیشن اس طریقے سے دیجئے گا وہ کینسر کی ٹریٹمنٹ کے اندر تو وہ استعمال ہو جائے گا کچھ بچوں کی مگر اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ رب العزت اس کو اس طریقے سے قبول کر لے کہ جو چھ ملین پیشنٹ کا ہر مہینے ہر سال جو علاج ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا حصہ پر جائے گا اور اس یقین کے ساتھ آپ اپنے حصے اس کے اندر ڈالیے گا کہ ڈیورسو پاؤنڈ سے ایک ماں اور بچے کی صحت مند ڈیلیوری کی کے لیے وہ یقیناً اس کے لیے وہ کام میں آئے گا وہ اس کے لیے کارامت ہوگا مگر اس یقین کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس پورے نیٹ ورک کے اندر انشاءاللہ آپ کا ایک حصہ بنا دے اور وہ تو ذات ہے نا وہ تو عمال کو اس کی مقدار کو کونٹیٹی کو نہیں دیکھتا ہے اللہ کے نزدیک کونٹیٹی مطلوب نہیں ہے اللہ کے نزدیک تو کولٹی مطلوب ہے کہ اس دل کے اندر نیت کیا تھی اس دل کے اندر جذبہ کیا تھا اور جذبہ جب ہوتا ہے نیت جب ہوتی ہے تو انسان پھر اس طریقے سے بھی کرتا ہے کہ دیکھو میرا نام کسی کو نہیں پتا چلنا چاہیے ٹھیک کہ نام اور جو باقی جو ساری کی ساری چیزیں پھر وہ سانوی ہو جاتی ہیں بس ہی ہوتا ہے کہ نیت اور دل اور جذبہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ایم چیز ہے ناظرین یہ وقت ہے بلکل ہم اپنی اپیل کے آخری کے حصے کے اندر داخل ہو گئے اور یقین آپ بھی ابھی اگر موجود ہیں تو اپنی سہور کا بھی انتظام کر رہے ہوں گے اعتمام کر رہے ہوں گے ڈاکسر باری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو فاؤنڈر ہیں انڈس ہاسپیٹل ہیلتھ نیٹورک کے اس پورے اور اس پورے نظام کو جس طریقے سے لے کر ہم سب آگے بڑھنا ہے جس طریقے سے آپ سب لے کر آگے بڑھنا ہے ہم سب نے مل جن کر کام کرنا ہے یہ انشاءاللہ اور یہ ہم سب کرنا ہے ہماری خوش قسمتی ہے خوش بختی ہے کوئی اس کے اندر شامل ہونا ہے 0207-993-8082 وہ نمبر ہے جس پر آپ کال کر کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور 0208-518-0244 وہ نمبر ہے جس پر کال کر کے آپ یہاں لائیو سٹوڈیو کے اندر بات کر سکتے ہیں امام صاحب آج جو ٹرینڈ ہے تو وہ لوگ مجورٹی ڈونیشن ہات لائن کے اوپر کال کر رہے ہیں کال کر کے اپنے ڈونیشن پیش کر رہے ہیں اور جس طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ ہمارے پاس جو ڈونیشن ہے کینسر کی ٹویٹمنٹ کے لیے 300 پاؤنڈ کا جو ایک ٹرینڈ ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 150 پاؤنڈ سے اس پانسرہ سیف برٹ اس کو بھی حصہ ڈالا ہے تو ناظرین اس پروریم کے ساخر حصے کے اندر تحجد کے وقت میں سہور کے وقت میں انشاءاللہ کچھ ہمارے بھائی بین اس طریقے سے بھی شامل ہو جائیں جو یہ کہیں کہ جی 300 پاؤنڈ میں کینسر کی ٹویٹمنٹ کے لیے دیتا ہوں 1500 پاؤنڈ ایک ماں اور بچے کی زندگی بچانے کے لیے اور ہمارے ساتھ دکٹر صاحب شامل تھے دکٹر عدیل شامل تھے انہوں نے کہا کہ یہ کینسر والے جو دو پیکجز ہیں وہ میری طرف سے ہو جائیں گے ایک ماں اور بچے کی صحت مند جو ڈیلیوری ہے اس کے اندر میں اپنا حصہ ڈال دوں گا پھر اس کے ساتھ میں ان کا ایک جو پلیج کا پیج ہے وہ یہ کہنا ہے کہ میں انشاءاللہ نمضان کے آخر تک وہ پلیج وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس طریقے سے لوگ بہت مختلف طریقوں سے اپنے شمولیت کا اظہار کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر منچسٹر سے جو تھے آمر برنی صاحب انہوں نے بھی اڑائی ازار پونٹ کا ایک جو ہے وہ کہا کہ میرا انشاءاللہ وہ پیج اتیار کر دیا جائے تو اس میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ وہ ان کو فرام کر دیں گے تو وہ بھی اس کے اندر انشاءاللہ اپنا کنٹیبیوٹ کر رہیں گے وہ انہوں کا انیشال یہ ہے پھر جتنا انشاءاللہ اس کے اندر آگے ہو گئے تو یہ تو سلسل جاری ہے ڈاکٹر ساب میں اکثر جو ہے نا آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ جو بڑا یہ عظیم کام کر رہے ہوتے ہیں ایک سوال میرے ذہن کے اندر آتا ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ خود ماشاءاللہ پہلے بھی ایک آپ کے پاس اچھی جوب اچھی اپرچونٹی اچھے آپشن وغیرہ موجود تھے مگر آپ اس کو ترک کر کے پھر اس طرف جب آئیں تو اس کے اندر ظاہر ہے مختلف طرح کی چیلنجز سے آپ گزرے ہوں گے تو کبھی کبھی اس سفر کے دوران یہ خیال آیا کہ میں وہی ایک جو ایک کمفرٹیبل جوب تھی اپرچونٹیز تھی بس میں انہی کو ایکسپٹ کر لیتا اور اسی کے اوپر کر لیتا اس میں میں نے اپنے بیوی بچوں کی بھی ٹائم کو سیکریفائز کیا دیگر بہت ساری سیکریفائزز وہ بھی ساتھ ساتھ ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے چیلنجز بھی ہوئے تو کبھی اس طرح کی بھی کوئی چیز کبھی آتی ہے زین میں یا کبھی آئی اس دوران یا پھر کیا آپ اس سوالے سے ناظرین کے ساتھ امام صاحب ایک دفعہ بھی نہیں اللہ اکبر ایک دفعہ بھی نہیں آیا چیلنجز تو آتے ہیں مطلب یہ کہ چیلنجز ہوتے ہیں کبھی کوئی کام آبارا بھیگ ہو جاتا ہے ہم ایکسپنشن کر رہے ہیں اس میں سلے ہوا ہے وجوہ جو کہ ہمارے کنٹرون بنیں اور یہ سوال لوگ ہمیشہ پوچھتے ہیں وہ چیلنجز آپ کا سکھتے ہیں اس کو اس کے ریکٹیوائے کیسے کرتے ہیں راستہ تو ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں راستہ ایک ہی ہے مسلح پڑھاتے ہیں اور اللہ اکبر آپ نے ہاتھ پڑھاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ ہماری غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے چیلنجز آ رہے ہیں ہماری غلطیوں کا اثرات ان کے مارا ہے اور پھر جو ہے جو اس پہ بھی اور ہمیں بھی ان غلطیاں سے معافی دے کیونکہ ہم لوگ کوئی بھی ہم لوگ ہمارے جو حالات ہیں اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے گلے سرات سے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی گلے سکیں گے ویسے تو اتنا خوشہ بہت خالی ہے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان مریفوں کی دعاوں سے اور وہ تو سوطہ ہوتا سامح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ وہ جگہ پارک کرتے ہیں یقین اللہ رب العزت کے ذات پہ جو یقین کامل ہے یقیناً یہ اسی کی برکت سے یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے بگرنا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ داکٹر صاحب اس کام کے اندر بہت سارے چیلنجز بھی تمام تر چیزوں کے باوجود جب تک یہ مسلح کے ساتھ ایک تعلق نہ ہو ان چیزوں کو آگے بڑھانا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا اللہ رب العزت آپ بھی اس کی برکات اتا فرمایے ناظرین کرام ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب وہ اپنی اس حوالے سے ایکسپیرینسز اپنی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ اس دوران آپ لوگ اپنی جو کالز ہیں ان کا صلصہ بھی جاری رکھیں بالخصوص کیونکہ یہ ایک عظیم رات ببرکت رات جو ہم پہ سایا فگن ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان راتوں میں سے ایک رات ہو سکتی ہے جن کے بارے فرمایا کہ وہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور ایک ایسے رات ہے جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس رات کی جو برکات ہیں وہ ہمیں رب تعالیٰ عطا فرماتا رہے اور آپ لوگ ناظرین کرام آپ میں سے جو جو ہمارے بھائی بینیں اس ببرکت رات کے اندر موجود ہیں اس سلسلے کو یقین ہمیں ساتھ ساتھ آگے بڑھانا چاہئے ہیں جزاکر اللہ خیر آپ شریک ہوئے ہیں یقیناً آپ اور بھی دیگر پروگرامز کے اندر بھی شامل رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے آپ کے وقت کے اندر برکت اتا فرمائے آپ کو صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ بہت سارے جہاں جہاں لوگ موجود ہیں ہم بھی ہم سب بھی آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گوئے ہیں انڈس ہسپیٹل ہیلتھ نیٹورک کے پورے اس نیٹورک کے لیے اس کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں جو جو محنت کر رہے ہیں ان سب کے لیے دعا گوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے جزاکر اللہ خیر ڈاکسر بہت 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 صرف ایک بات میں سوئی سیکھان جو آپ نے کہا کہا کہ ابھی پرسو کی بات ہے میں بہتر کی نماز سے بات نکل رہا تو بسجن سے میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ بہتر کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک آدمی چیز نے ہونای ہوتی ہے کہ اس کی لیے ترسی آج ہے اس کی لیے ترسی آج ہے گھر پاچھا گھر پاچھا گھر پاچھا گھر پاچھا گھر پاچھا جو نے لیے سوچے لیے میں نے کہا گھر دیکھوں واتسپ کا کچھ ایک چیز نہیں ہے یہ important ہے تو ایک میسیج آیا باتا ہے کسی کمپی سیکریری کا اور گروپ آف کمپیس ہے اور اس میں میں لکھا باتا ہے کہ ہمارے جو چیئرمنٹ صاحب ہے he wants to have a meeting with you just after he میں نے وہی کام گیا میں نے کہ یار ابھی سوچا نہیں کہ اللہ تعالی نے وسیلہ بھیگتی ہے اللہ حوالاکبر جزاک اللہ خیر بہت شکریہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے رہے اطافت ہے سلام علیکم رحمت اللہ حکم جزاک اللہ یہ تھے دکٹر عبدالباری خان صاحب جو فاؤنڈر ہے ناظرین ہم نے بہت ساری مثالیں پاکستان کے اندر بالخصوص دیکھی ہیں کہ ادارے بنے اور اس کے بعد وہ اس طریقے سے قائم نہیں رہے پائے کیونکہ وہ کسی شخصیت کی بنیاد کے اوپر قائم ہوئے تھے بنے تھے اور اس کے حوالے سے ہم ایک استثناء دیکھنے ایک ایک ایکسپشن دیکھنے بلکل ایک یونیک ڈیفرنٹ ٹائپ کی اگزامبل دیکھتے کہ اپنی زندگی میں دکٹر عبدالباری خان نے اپنی جو ذمہ داریہں ہیں وہ دکٹر زفر زدی صاحب کو منتقل کر دیں کہ وہ آپریشن سارے کے سارے اب وہ رن کریں میں آپریشن سے بالکل فارغ ہو جاتا ہوں اور یہ ایک بات لوگوں کو پتہ چل جائے گی کہ اس کی جو سسٹینیبلیٹی اس کی جو سکسیجن جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ہی اس کا ہو جائے گا کہ یہ ساری ذمہ داریاں منتقل ہو گئیں الحمدللہ وہ نظام اسی طریقہ سے چلا یہ اس بات کی زمانت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ اس کی برکات اس پورے نظام کے اندر موجود ہیں ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے گیسٹ آج کی اس اپیل میں شامل ہوئے تھے اور آخری جو گیسٹ ہیں ڈاکٹر مہتعلق وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور وہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں وہ کنیکٹ ہوں گی یہ جو پورا پرائمری ہیلتھ کیر کا نیٹورک ہے اس کو مینج کرتی ہیں رند کرتی ہیں آپ میں سے بہت ساروں نے سہلاب کے وقت انڈس ہاؤسپٹل ہیلتھ نیٹورک کی جو خدمات تھیں جو پورے خاص طور پر سندھ اور بلوچستان کے اندر جو ایمرجنسی کی سیچویشن میں انڈس ہاؤسپٹل نے ایونٹ ٹینٹس کے اندر جو جس کو کہتے ہیں نا تمبور شامیانے لگا کر وہاں خواتین کی ڈیلیوریز پرفارم کی ہیں ایسی ایسی صورتحال میں جس وقت وہ جو بلکل ایک ناکارہ انفرائسٹرکچر تھا وہ بھی تباہ ہو گیا تھا وہ بھی سہلاب بھا کر لے گیا تھا تو اس وقت روڈ کے اوپر چارپائیوں کے اوپر مریضوں کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا گیا ہے اور کس طریقے سے سارا کا سارا کام کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم کچھ باتشید کریں گے یہ دیکھیں گے یہ جانیں گے کہ ابھی کیا کرنا ہے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے کس طریقے سے پورے پاکستان کے گاؤں اور دہہات کے اندر آگے کی طرف بڑھنا ہے تو جی امام صاحب نائنٹی پاؤنڈ سے انشاءاللہ سپورٹ کر سکتے ہیں جو مل نورشت ایکسپیکٹنگ مادرز ہیں ان کو ٹری ہنڈڈ پاؤنڈ سے انشاءاللہ کینسر کی ٹریٹمنٹ کے اندر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ڈیرہ سو پاؤنڈ سیف برد کا جو پروجیکٹ ہے انشاءاللہ اس کے اندر ایک ماں اور ایک بچے کی زندگی بچانے میں اپنا کردار ادا کریں بلکل ایسا ہی اور خاص طور پر بھی سہر کے انبا برکت اوقات کے اندر جہاں پہ ہم دیگر جو پروجیکٹ سے ان کے اندر شامل ہو رہے ہیں چاہتا ہوں ناظرین کرام کے اگلے آدھے گھنٹے کے اندر کو کم سے کم ہمارے پاس ایسے آٹھ دس بین بھائی آگے بڑھیں کہ جو یہ ہنڈر ففٹی پاؤنڈ کی ایک ڈونیشن پیش کر رہے ہیں یہ کا صدقہ جاریہ بھی ہے یہ جان بچانے کا عمل بھی ہے اور اس کے اندر آپ کی زکاة کی ادا کی وہ بھی ہو جاتی ہے اللہ رب العزت نے فرمانا کہ جس نے ایک جان کو بچایا وہاں اس نے پوری انسانیت کو بچایا تو اس جانب آپ ضرور آگے بڑھ کر انشاءاللہ اپنی ڈونیشن پیش کرتے چلے جائیں گے ہمارے ساتھ ایک اور جو گیسٹ وہ بھی موجود ہوں تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم تھوڑی دیر کے اندر جو ہے وہ ساتھ شامل کریں گے اور آپ لوگوں سے یہ چاہیں گے کہ آپ میں سے جو جو ہمارے بھائی بہنے اس وقت کے اندر دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام اپنا اپنا کردار ادا کرتے جائیں 0207 9938082 اس نمبر پہ کال کرنی ہے اس طرح سے indes hospital.org.uk کے ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ پہ اپنی ڈونیشن پیش کریں اور دیکھیں ناظرین کرام یہ رات بڑی تیزی سے اب اپنے اختتام کی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز حشر وہ لوگ جو اللہ کی راہ کے اندر جب خرش کرتے ہیں دائیں ہاتھ سے بائیں کو خبر نہیں ہوتی سیبی ابراہیم بھائی نے بھی صاحب کا تذکرہ کیا یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے ناظرین کرام یہ جو ہم بساوقات ہوتا ہے نا سمٹائم ہمارے اللہ کریم ہمیں اس فطنے سے محفوظ فرمائے اور آج کل کا یہ بہت عام ایک فطنہ ہے جس کے اندر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کام بھی کرے نا اس کو بس ہر کوئی ریکنائز کرے ہمارا جو ہے وہ مشہوری ہو ہمارا ٹائٹل جو ہے وہ ہمیں ساتھ ملتا رہے لیکن یہ ایک ایسی اس کے مقابلے میں دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے رہ کے خاموشی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ بڑا کام کر بھی رہے ہوتے ہیں اللہ ان لوگوں کو عربی کے اندر بڑی خوبصورت بات ہے کہ اب یہ کسی کا قول ہے کہ کم مم معروف فی السما مجھول فی الارض کہ کتنے ہی ایسے لوگ جو آسمانوں میں مشہور ہوتے ہیں زمین والے ان کو اتنا نہیں جانتے لیکن وہاں پہ ان کا تذکرہ چل رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف فرما ہے کم مم معروف فی الارض مجھول فی السما کتنے لوگ جو یہاں پہ بہت زمین پہ بڑے مشہور ہوتے ہیں بلنہ انہوں ہوتے ہیں بڑی ان کی جان پچان بھاگم باغ یہ وہ بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن وہ مجھول فی السما آسمان میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا ہوتا اللہ کے ہاں اللہ کے فرشتوں کے ہاں ان کے نعمہ عمال کی وجہ سے ان کی وہاں پہ کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تو انسان وہ خوش نصیب ہے کہ یہاں پہ اگر شعورت حاصل ہے نہیں ہے لیکن کم سے کم یہ ہے کہ اللہ کے ہاں آسمانوں کے اندر اللہ کے فرشتوں کے ہاں اس کے نیکیوں کے تذکرے اور نیکیوں کے چلسے چل رہے ہوں اللہ رب العزت ہمیں ویسا بننا نصیب فرمائے تو اس پروجیکٹ کے اندر ناظرین کرام میں چاہوں گا کہ مزید آپ احباب جو جو آگے بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ سا سا شامل ہوتے چل جائیں گے مجھے شاید بتایا جا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی اور گیسٹ بھی موجود ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم ساتھ آئٹ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ناظرین کرام ساہر کے ان ببرکت وقات کے اندر میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی جو ڈونیشنز ہیں ان کا سلسہ سا سا جھاری ہو ساری لے آپ لوگ یہاں پہ بھی کال کر رہے ہیں ڈونیشن ہارلائن پہ بھی کال کرتے ہیں جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی جا کے ڈونیشن پیش کر رہے ہیں ناظرین کرام اس وقت کے اندر یہ جو آپ انفاق کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر اور پھر حضور نے اس کی تشریف بھی فرمائی تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تم اسے اللہ کے ہاں پاؤگی ایسا نہیں ہے کہ یہ رقم آپ نے خرچ کر دی اور پھر یہ زائے ہو گئی نہیں اس دنیا کے اندر تو اس کے فوائد و ثمرات ظاہر ہوتے ہیں آخرت کے اندر بھی جب تم اللہ کے حضور حاضر ہوگے جس دن نا مال کام آ رہا ہوگا نا اولاد کام آ رہی ہوگی جس دن کوئی بھی وہاں پہ آپ کی جو دنیاوی رشتے ہیں وہ ساتھ چھوڑ رہے ہوں گے اس روز وہاں پر یہ جو مال آپ اللہ کے راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں اس کی برکت کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے ارش کے سائے تلے جگہ اطا فرما رہا ہوگا جس دن اس کے ارش کے سوا اور کوئی سائے نہیں ہوگا تو ناظرین کرام اس لئے ہمیں ان ببرکت راتوں کے اندر یہ کوشش کرنے چاہیے جہاں پہ ہم قرآن حکیم کی دلاوت کر رہے ہیں جہاں پہ ہم ذکر کر رہے ہیں جہاں پہ ہم عبادات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظرانے پیش کر رہے ہیں اس سلسلے کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں وہیم پر انشاءاللہ آگے بڑھ کر ہم یہ جو انفاق فی صبی اللہ کا عمل ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں انفاق فی صبی اللہ کے دو چیزیں ہیں ناظرین کرام اس میں بنیادی طور پر ایک زکاة ہے اب زکاة کے ادایگے کرتے ہیں زکاة فرض ہے اور وہ فریضہ ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہے اور ٹو پوائنٹ فائف پرسنٹ ہمیں اپنے مال میں سے زکاة دینی ہے یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک روکن ہے لیکن دوسری طرف ایک طرح سے اپنے رب کے خوشنودی کے لیے وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جو آپ پہ ذمہ نہیں ہے جو آپ پہ فرض نہیں ہے جو آپ کے ذمہ نہیں ہے آپ اللہ کی خوشنودی کے خاطر اس کو بھی بجا لارہے ہوتے ہیں اس کو بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مختلف طرح کی چیزیں ہیں جن کی طرف انشاءاللہ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ شامل ہونا ہے 0207-993-8082 وہ نمبر ہے جس کے اوپر آپ کال کریں گے indushospital.org.uk ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پر بھی آپ اپنے ڈونیشنز پیج کر رہیں گے اپنا ابراہم بھی ہمارے ساتھ ایک اور جی جی بالکل ان کو شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم ڈاکٹر مہاتالد جی ڈاکٹر مہاتالد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پاکستان میں indus hospitals کے جو بڑے hospitals ہیں اس کے بعد اس نیٹورک کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور پورا ایک پرائمری کیر نیٹورک کا ایک جال الحمدللہ بچھ رہا ہے اور اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں اس کو جو ایک ایک responsibility اس کی انہوں نے لی ہوئی ہے ڈاکٹر مہاتالد وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پرائمری ہیلت کیر کے پورے سیٹ اپ کے اندر اور اس کی روحے رواہ ہیں جس طریقے سے ہم نے فوٹیج دیکھی ایف سیلاب کے زمانے میں بالخصوص کہ کس طریقے سے گاؤں دیہاتوں کے اندر سندھ اور بلوچستان میں جہاں ایمرجنسی کی سیچویشن تھی وہاں یہ یہ ان کی ٹیم گئی اور اس کے بعد ہم نے وہ وہ مناظر دیکھے کہ جن کو اپنی آنکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا تھا کہ ان ٹینٹس میں ان شامیانوں کے اندر ان چھوٹی چھوٹے پلیسز کے اوپر کس طریقے سے خواتین کی ڈیلیوری ہوئی کس طریقے سے چارپائیوں پر مریضوں کو ٹریٹ کیا گیا ہے ڈاکٹر مہتالک کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر مہتالک کی آواز ان کا میوٹ شاید میوٹ ہے وہ میوٹ ہے چیک کیجئے گا اگر میوٹ کو آپ ان میوٹ کر لیں گی تو آسانی کے ساتھ ہم بات چیت کر سکیں گے تو ناظرین ابھی آواز آ رہی ہے جے بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے اسلام علیکم ویلکم السلام اچھا سب سے پہلے تو خوش آمدیک یقیناً آپ دیگر پروگرامز کے اندر بھی بہت زیادہ مصروف رہی ہیں اور بالکل اب تو آپ کا تو ایک صبح بھی ہو چکی ہے تو روزے کی حالت مطلب آپ کا تو روزہ شروع ہو چکا ہے نا جی جی بالکل اچھا ناظرین دیکھیں یہ ڈاکٹر مہتالک کا ایک تھوڑا سا میں نے ایک انٹرو تو آپ کو دیا ہے مگر میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا وہ اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ جو آج کل آپ کے جو آپریشنز ہیں اس میں سب سے زیادہ اہم آپریشنز کے آئے ہیں پرائمری ہیلتھ کیئر کے حوالے سے اور اس کے بعد فردر ہم اس بات کو آگے کی طرف لے کر جائیں گے جی بہت شکریہ دیکھیں آپ نے جیسے کہا نا پرائمری ہیلتھ کیئر کا آپ لوگوں نے فلڈ کے زمانے میں یا امرجنسی کے زمانے میں دیکھ رہا نا اور ہم امرجنسی کے زمانے میں جگہوں پر گئے اور ہم نے کہا کہ ہم یہ سرویسز پروائید کر رہے ہیں بٹ امرجنسی تو ایک شاید ذریعہ تھا ان لوگوں تک پہنچنے کا وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور ابھی تک ہم وہاں سے نکل نہیں سکے کیونکہ وہاں ہلتھ فیسیلٹیز وہاں پہ کابریٹ وہاں پہ ایکسیس کچھ اگزیسٹ نہیں کرتا اس وقت ہم 52 سے زیادہ ڈسٹرکس میں ہیلتھ کیئر کی فیسیلٹیز پرائیمری ہیلتھ کیئر فاملی میڈیسن کی پروائید کر رہے ہیں اور کچھ جگہوں پہ جب ہم فلڈ میں یا کسی امرجنسی میں ہم نے آرس میں کارنائی میں بھی رسپانس کیا گیا تو ہمیں یہ دیکھنے میں نظر آیا کہ یہ شاید امرجنسی اللہ کی طرف سے ہمیں اس جگہ پہ لے کے آئیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں پہ کچھ کریں اس میں ڈیفرنٹ قسم کی ہمیں میتھڈولوجیز کرنی بڑی کیونکہ ایک طریقے سے ہم بانی پہنچ سکتے تھے کہیں پہ ہمیں ہیلتھ اون میرز لے کے جانا پڑا کہیں پہ ہمیں موفائل اور سٹیٹک تیلی میڈیو بھی فریلین لے کے جانا پڑی اور اس کے ساتھ بچے مائیں ڈیلیور ہوئی اس کے ساتھ ان کو ٹریٹمنٹ ملی بچے جو بہت زیادہ تکلیر یا جس پین ساری کوف کے ساتھ ان کو ہم نے نمونیا کے ساتھ بجایا اس وقت میں سب سے زیادہ اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ایک ہلتھ اون میلز جو ہمارا چھے ہلتھ اون میلز ہیں اس وقت جو کے بلوجستان میں چلنا ہے ایک ہمارا ہے بہت چھوٹی سی جگہ اس تا محمد جہاں پہ تین سو سے زیادہ ڈیلیوریاں ہو چکی ہیں تو اس کے میں پرسوں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے ڈاکٹر سا بیکھتے اور ڈاکٹر سا اس کے پیسے ختم ہو گئے آپ کو میرے میں یہ پند کرنا پڑے گا میرا دل مٹھی میں آگیا کیونکہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی بھی نہیں اور عورتیں جو بچے جس طرح آتے ہیں وہ کہاں جائیں گے سدن میں پریشان ہوئی اور اس کے بعد میں نے کہا نہیں اللہ چلائے گا اور آج میں بیٹھی ہوں اور میں یقین ہے کہ اللہ چلائے گا اور شاید اسی عطب کے لئے بیٹھی ہوں کہ اس کا کوئی سبب بن جائے گا اور میں اگر اس جگہ پہ ایک نورمال ڈیلیوری تقریباً 20 پاؤنڈ کی پڑتی اور اس 20 پاؤنڈ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے سب سے زیادہ امپورٹن بات یہ ہے کہ وہ 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 جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پہ ماں اپنے بچوں کے اردگیرد ہے وہ کبھی بھی دوسرے شہر میں نہیں آکتی اس کا میاں 20 پاؤنڈ ہے لیکن ان کی زندگی میں اس سے کہیں زیادہ ہم کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں میری اس وقت جو سب اپنے ناظرین سے گزارش ہے اور اپیل ہے کہ یہ استا محمد میں جو ہیلتھ آن ویلز چل رہے ہیں جسے مائیں بچے اور ان کی گھر والے مستفید ہو رہے ہیں اس میں ہماری ہیلپ کریں اور وہ کانٹریبیو کریں اور سپورپ چلنے میں تاکہ وہ چلتا ہے ہیلتھ آن ویلز کی آپ نے شاید اپی ویڈیو دیکھی ہوئی گے ہم ان جگہوں پہ نہیں ہیں جو کہ کوئی شہر ہے یا بڑھائی گے ان جگہوں پہ دور طرف تک کوئی ہیلپ فسیلیٹی نہیں اور شاید ادھر کو کانسپٹ بھی نہیں ہے کہ ہیلپ فسیلیٹی تک جانا ہے میرے پاس ایک بچی آئی ایک دن شام کو جس کی ٹانگ دودھ سے جل گئی تھی اور گل گئی اور اس کے بعد وہ پیلی انے میں خود چل کے آئی بچیوں کو تو وہ بس اللہ کے حضور کہ یارب تو نے مجھے بکھ دی اس سے بڑا کوئی ہونے نہیں ان جگہوں پہ سرمیسز پروائیڈ کرنا وہاں پہ یہ فیل ہوتا کہ شاید وہ اس میں مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھا جا رہا تھا اور ان کو یہ کونسپٹ ہی نہیں ہمارے لئے ہیلتھ یا یہ چیز کہ اگر تین بچے ہیں تو میں دو کوئی روٹی کھلاتی ہوں ایک نہیں روٹی زیادہ امپورٹن ہے کوئی بیمار ہے تو کیا ہوا یہ نہیں سوچتے کہ روٹی نہیں کھلا رہا خانسی ہو رہی ہر جائے تو مزید بیمار ہیں جیسے ہمارے پاس مریض آتا ہے اس میں میل ڈاکٹر بی ڈاکٹر ڈاکٹر بی ڈاکٹر بی ڈاکٹر بی اور اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو پریسکپشن لکھے دیں مجھے یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پریسکپشن لکھے دیں گے تو کبھی دوائی نہیں دیں سکتا ہماری دوائی آئی پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ تھا کہ ہم ہم کچھ ایسی جگہ تھی نہیں پہنچ سکتا تھا پھر ہم نے لوکل میڈ میڈ ٹرین کر ان کو نیوبورن بی کیٹس بنا کے دیں سدید سرکری بچوں کے کپڑے نہیں تھی جس میں چھوٹا کمبال جرسی ٹوپی جرابیں چھوٹے سے اور کپڑے اور کلین ڈیلیوری کٹ بنا کے بھی میڈ وائیپ اپنی کٹ کے ساتھ جاتی ہے ان گھروں میں اور ابھی بھی ہو رہے اور اس کے بعد ڈیلیوری کرتی ہے جو ڈیلیوری کرتی ہے پھر بچے کو کپڑے دے کپڑے جب ہم نے سردی میں دیا چھوٹی سی کٹ ہے بلکل چھوٹی سی لیکن ہم نے بہت سے بچوں کو چیسٹ انفیکشن سے بٹا لیا کیونکہ سردی سے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں سا اور یہ پلارڈ میں تو شاید ہماری نظر جا کے پڑھی اور اللہ نے کہ تم لوگ سو رہے ہوا یہ ضرورت ہے بڑے شہروں تک تو آ سکتے ہیں ان میں سکت نہیں ہے کہ یہ آگیا پھر ہم نے اس کو ریگولر پر آیا ہمارا ہیلتھ ہون بھی چار فلڈ دیفیکٹی ڈیسٹرکس میں ریگولر فسیلیٹی کے طور پر ریگولر تین سو کے تریف مریض آتا اس میں دیلیوری بھی ہو رہی ہیں بچہ جو بھی ڈیلیور ہوتا ہے اس کو نیو گارن بی دی دے کے بھی اور جو مدر ڈیلیور ہوتی ہے اس کی ٹین ڈیلیوری ہوتی ہے سیکھنڈ اس کے بعد ہم نے کچھ ایسے ہیلتھ آن ویلد ہیں جو کہ موبائل ہیں یہ تو سیکھنڈ فسائلیوری کے طور پر کام کر رہے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ وہ کچھ ڈیلیوری میں جاتے ہیں تین دن کھڑے ہوتے ہیں کام کرتے ہیں اور اس کے بعد تین دن کے بعد اگلا آتے ہیں کیونکہ اس کا ایریا اتنا بڑا ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں تو تین دن ایک پپولیشن کو کور کرتے ہیں تین دن کے بعد دوسری پپولیشن کو اور پھر پپولیشن کو پتا ہوتا کہ واپس ہمارے پاس آنگے اور وہ debate پر یہ ہمارا ہیلت ہون ویل کا کونسپ تھا پھر موبائل میڈ ویفری میں میں نے آپ کو بتایا دن ہم نے سٹیٹک میڈ ویفری جون اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ بہت اہم ہے کہ تین دن وہ کسی ایک لوکیشن کے اوپر ایک ایرئے میں ایک ٹاؤن میں ایک دسٹرک کے اندر وہاں پر موجود ہوتا ہے اس کے بعد دوسری کسی پلیس کے اوپر جاتا ہے یہ کمیونیٹی کے اندر کس طریقے سے ہوتا ہے کہ ان دنوں میں یہاں ہیں فری ہیں پہلی بات تو یہ اس کے بعد ریلائیبل ریسورس ہیں تو یہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس کے لئے بھی آپ کوئی اچھا کمیونیٹی انگیجمنٹ پروگرام اور انفلوینسر جو وہاں پر موجود ہیں اس کو کس طریقے سے انگیج کرتی ہیں سب سے پہلی تو ہماری کمیونیٹی انگیجمنٹ پروگرام کی پہلی شک ہے جو جتنا بھی ہمارا سٹاف ہے ہلتھ انگیز پہ لوکل ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہیں پیر میکٹس ہیں اور اس کے بعد کمیونیٹی انگیجمنٹ کی ٹیم بھی ہے پلس جو ڈاکنگ پوائنٹ ہیں وہ پہلے میپ کرتے ہیں وہ یہ بچی بتائی کہ اس کی ٹانگ اس طرح ہو گئی تھی وہ چھوٹی بچی تو میں سیف ہوں اور وہ خود چل کے آئی اور اس کے بعد لوگوں کو یہ ٹرسٹ ہے کہ یہاں پہ نہ کوئی پیسے لیے جائیں گے نہ کوئی ہم سے کہا جائے گا اس طفائی کے لیے جاؤ یہ بچی خود کری دو اور اس کے بعد ہم نے مینٹل ہلپ کاؤنسلنگ بھی اس پہ ڈالی مینٹل ہلپ کاؤنسلنگ یہ نہیں کہ جیسے آپ کہیں بڑی فینسی کیونکہ وہاں پہ ایسے مسائل ہیں ہلپ سیکھنگ دے رہی ہم نے لوکل کمیونیٹی کے لوگوں کو کپیسیٹی ویلڈ اور جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر کے لیے بھی ہمیں شروع میں مشکلات ہوئی ہم نے اپنے ڈاکٹر پہ لیکن آپ لوکل ڈاکٹر کی کپاسٹی ڈاکٹر بلکہ مور دن دن ہو گئی اس کو پورا ٹرین کیا تو یہ مطلب دہنے کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے ایک کیمپ لگا دیا اس کے پیچھے پوری سائنس ہے ان کی ٹریننگ کمیونٹی انگیجمنٹ کسی ایسی جگہ سیلیکشن جہاں پہ وہ کھڑا ہوگا پھر اس کے بعد مریضوں کا ایکسیس کیونکہ ملوچستان میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں کھڑا تو ہو جائے اور دوسری سائی جہاں مریض آئی نہ سکھے ایسی جگہ جہاں پہ وہ پہ چکے پھر اس کے بعد کچھ فسیلیٹیز ایسی بھی تھی جو گورنمنٹ کی فسیلیٹیز دی اور بلکل خطا ہو گر اور اس میں پاپولیشن بھی ایفیکٹی تھی اور ہیلپ کیر ورکر بھی ایفیکٹی تھا ہم نے ان کو دوبارہ سے فنکشنل کیا فنکشنل اس لیے کیا کہ تاکہ فنکشنل ہوں گی تو کمیونٹی تھوڑا سا ریوائیو ہوگی اور وہ فنکشنل اندرس نے کی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے بعد ہمارا جو ہیلتھ آن ویل ہے اور اس کے ساتھ ایک مٹرنل ہیلتھ آن ویل ہے جو صرف ماں اور بچے کے لیے وہ چلایا ہے سیکنڈل جو تیلی میڈوی بیفری ہے اس میں بھی سٹیٹک یونٹ بھی ہے سٹیٹک یونٹ ہماری چھوٹی فیسیلٹی ہے جس سارے ڈیجیٹل ایکوپرنٹ ہے حاملہ مات کے اندر بچے دل کی دھڑکن ہمارا کراچی میں بیٹھی بھی دوکٹر اس کو سن رہی ہوتی ہے وہ جو کلینے کے فارمیسی ہے لیب ہے ساری چیزیں چاہیں عورت کے لیے وہ ہیں میڈ بائی پیرہ میں دکھائے اور وہ اتنی دور جگہوں پہ ہے کہ وہ پہ ہمیں دوکٹر نہیں ملتا بات اس کا جو حب ہے سنٹر اپ ایکسیلنس ہے وہ کراچی میں کیونکہ کنیکٹ ہوتی ہے اس کا ہی ڈاکٹر صبح سے لے کے شام تک ہوتا ہے ایک میل ہوتا ایک میل ہوتا ہے جو کنیکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کو دیکھتا ہے ناظرین دیکھیں یہ بہت اہم اور یہ گیم چینجر ہے جس کو ہم کہتے ہے نا پاکستان میں اگر ہمیں ایک سہت مند پاکستان دیکھنا ہے اپنی زندگیوں میں یا اپنے آئندہ آنے والی جنریشنز کے اندر تو ہمیں یہ جو گراس روٹ کے اوپر گاؤں دہاتوں کے اندر جانا پڑے گا اور یہ ہیلٹ کی فیسلیٹیز کو یہ دیکھیں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے اور یہاں پر وہ وہ ٹریٹمنٹ ہوئی ہے ٹریٹمنٹ سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر آپ انفرائی سٹرکچر کر رہے ہیں ان لوکل ریسورسز کو وہ ٹریننگ مل رہی ہے کہ جو کلینک ہے وہ کلینک تو ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر موو کر جائے گا مگر وہاں جو کچھ وہ اس میں دیکھیں صرف ہیلپ نہیں ہے اس کے اندر تو پوری کی پوری ایک جنریشن تبدیل ہو رہی ہے اس کے اندر اس کی صفائی سترائی کا انتظام میں ایک طریقہ ان کو زندگی آہستہ آہستہ پتا چلتا ہے کیونکہ کمیونٹی میں جتنے لوگ ہیں اور ینگ جتنے پیپل ہیں ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے پانچ ہزار پاؤنڈ سے انشاءاللہ پورے مہینے کے لیے یہ سپانسر ہو سکتا ہے اور تقریباً جس طریقے سے نمبرز بتائیں پانچ ہزار کے قریب وہ لوگ آتے ہیں جن کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ مہینے کے اندر اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسرے سے تیسری جگہ کے اوپر موف کرتا ہے اس کے مختلف جگہ پر ناظرین انشاءاللہ ہم سب نے مل کر اس کام کو آگے سپورٹ کرنا ہے اور ڈاکٹر مہاتلت آپ پوری رات فرنڈریزنگ کے ایونٹ کے اندر شامل رہی ہیں اور ایک انٹرڈکشن آپ نے دیا انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے کہ اس کے اوپر بہت کام کی گنجائش ہے بہت کام کی ضرورت ہے یہ اسلام چینل اور اردو کی سکرین کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک تفصیل سے اور خاص طور پر بلوشتان سندھ کے اور ان علاقوں کے حوالے سے ضرور بات چیت کریں گے زحمت دیں گے کہ ہمارے سکیں اور وہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکیں بہت بہت شکریہ جزاکاللہ خیر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اگر مجھے ضرورت دیں زکاة کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ دھونے جا کے جس کو زکاة کرتی ہے جہاں پہ ہمارے ہیلتھ آن ویلز ہیں پیشنٹ کو چلیں زکاة سے کہتے اس کے علاج ہوتا ہے وہاں تو ہیں ایسے لوگ جو آج جاتے دیکھتے ان کی زکاة مستی ہیں اگر ادھر ہم contribute کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم double contribute سیکنڈ ہم نے ایک ٹیڈی دیکھی کہ اگر ہم اس جگہ پہ پرائمی ہلک کے میں دس روپے لگاتے ہیں دس ڈالر لگاتے ہیں تو وہ واپس سوسائٹی میں جاتے ہیں اٹھارہ ڈالر ساتھے لوگوں کو اگر انہوں نے یہاں تک آنا تھا تو ان کی کاؤسٹ کہیں دیا گا جو کہ آپ نے پیک کر دی اس جگہ پہ اٹھارہ بہت شکریہ بہت شکریہ خوبصورت آپ نے یہ میسیج دیا مدینہ طیبہ سے فجر کی نماز ہو رہی ہے ملائزہ کی جائے انشاءاللہ زکاة زکاة کی ادائیگی محض ایک دینی فریضہ ہی نہیں بلکہ ایک مفلص اور مجبور خاندان کی لیے بھوک اور پیاس سے نجات کا سبب بھی بنتی ہے آپ کی زکاة جہاں ایک معصوم بچے کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتی ہے وہیں ایک بیوہ اور اس کے یتیم جگرگوشوں کی کفالت کا سبب بھی ہے آئیے اس رمضان المبارک میں الحسنات فاؤنڈیشن یہ پروگرام دعویٰ پروجیکت کتاب ان سے پیش کیا جا رہا ہے موسیقی وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَاهِ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلِ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اللهم اجزِعَنَّا نَبِيَّنَا أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَهُ أَحَدًا مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَابْعَثُهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ اللهم منزل الكتاب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب لا إله إلا الله عليه توكلنا وإليه المتاب الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين زيّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَى عَذَابَ النَّارِ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وَأُولُّ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطَ لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سمع الله أكبر 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 للمغضوب عليهم ولا الضالین آمین الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أولثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر موسيقى 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 ورحمت اللہ السلام عليكم ورحمت اللہ یہ پروگرام دعوی پروجیکٹ کتاب ان سے پیش کیا جا رہا ہے موسیقی 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 پاکستان کے بہت سے علاقے خاص کر دور دراز قصبے اور گاؤں ابھی تک صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں موسیقی 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 اس صورتحال کا سب سے زیادہ نشانہ حاملہ خواتین کو بننا پڑتا ہے کیونکہ ان کے اپنے علاقے میں تو صحت کی بنیادی سہولیات موجود نہیں ہوتی جبکہ قریب ترین موجود ہسپتال بھی بعض اوقات کئی گھنٹوں کی مسافت پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ماں اور بچے دونوں کی جان خطرے میں رہتی ہے یہ بات بھی قابل تشویش ہے کہ ہر سال ہزاروں ماہیں صرف اس وجہ سے موت کی آغوش میں پہنچ جاتی ہیں کہ زجگی کے دوران انہیں بنیادی سہولیات میسر نہیں ہوتی کافی سارے بچارے اسے لوگ یہاں پر اپنی ماں وہ جو ایک سال ڈیٹھ سال کے بچوں کو گود میں لے کر آ رہی ہوتی ہیں جو بہت ہی کرٹیکل علم مطلب ان کی اتنی ورسٹ کنڈیشن ہوتی ہے تو ہماری جب ڈاکٹر یہاں سے فسٹڈ دے کر کیونکہ پرائمری کیئر فسلیٹی ہے تو سیکنڈری لیول پر ہم یا اس سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے جو بھی سرویسز یہاں پر فسلیٹیز اویلیبل ہیں وہ ان کو فسٹڈ دے کر ہم آگے جب ریفر کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہوتا ہے اس ماں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میرے پاس تیسر پر نہیں ہے کہ میں یہاں سے لوکل کسی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے بچے کو لے کر جاؤں تو اتنی مطلب ورسٹ کنڈیشن ہیں یہاں پر انڈیس ہیلت نیٹورک، سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے دور دراز علاقوں میں پچاس پرائمری ہیلتھ کیر یونٹس چلا رہا ہے ان یونٹس میں صحت کی بنیادی سہولیات کے ساتھ ساتھ حاملہ خواتین اور نوزائدہ بچوں کے لیے بھی طبیعی امداد موجود ہوتی ہے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے یوں ہمارے پرائمری ہیلتھ کیر یونٹس ان پسماندہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں اور طب سے متعلق کسی بھی معاملے میں یہ لوگ سب سے پہلے اپنے علاقے میں موجود پرائمری ہیلتھ کیر یونٹ کا روح کرتے ہیں اگر کئی کو کوئی زنانہ مچھلہ ہے کوئی زنانہ نہیں تکلیف ہے تو ہوں اے واسے ساری میڈ وائیس دی سہولت بھی ہے پی اگر کوئی حمل نہ لو رہا تھے ٹھیک ہے نا ہوں اپنا بلاڈ ٹیسٹ کرامنے تو وہ بھی ہندہ تھی وے چھی چھا دیلال میں راند آئیں تو انجے کریں انہیں اینڈس میں آیا ہیں چھا دیلال وارے ہیں ان میں مکمل سائی دماؤں کی ملن موسیقا پیسہوں کو پائیں کچھ بکھر چکون دوتی احسانیت لوگوں کی جان بچانے اور انہیں احسانیہ فراہم کرنے کا یہ عظیم کام آپ کے تعاون ہی سے ممکن ہے آئیں آج کی رات مل کر پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا عظم کریں اپنے اتیاد کے لیے ابھی ہماری ڈنیشن ہات لائن پر کال کریں یا ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پاکستان میں حاملہ خواتین میں غزائیت کی کمی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے خواتین کو زچکی کے دوران شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے غزائیت میں کمی کے ساتھ جینا ہر وقت جنگ لڑنے جیسا ہے اس سے ان کی صحت کی غزائیت کے لیے مستقل خطرہ پیدا ہونے سے پیدائشی نقائص قبل از وقت پیدائش زچکی کے دوران صحت کے مسائل اور بچوں میں نشنما میں تاخیر کا باعث بن سکتے ہیں عداد و شمار بتاتے ہیں کہ پچاس فیصد پاکستانیوں کو صحت کی بنیادی سہولیات تک میسر نہیں تولیدی عمر کی چالیس فیصد سے زائد خواتین خون کی کمی کا شکار ہے پانچ سال سے کم عمر کے چالیس فیصد سے زائدہ بچوں کی شراح نمو رک جاتی ہے اور ہر ایک ہزار میں سے پچپن امواد ہو جاتی ہیں کیونکہ پاکستان میں ہر سال ہزاروں خواتین کو اس پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے انڈس ہسپیٹل اور ہیلتھ نیٹورک نے ایک نیوٹریشن پروگرام شروع کیا ہے جو حاملہ خواتین کو درپیش غزائیت کے چیلنجوں کو کم کرنے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے نوزائدہ بچوں اور خاندانوں کی دیکھ پھال کر سکے صرف پچاس پاؤنڈ مہانہ کی ڈونیشن سے آپ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ مستحق خاندانوں کو بارہ مہینوں کے لیے راشن پیکس مہیا کیے جائیں جو بچوں کی پیدائش تک مناسب غزائیت کے لیے درکار خوراک کے ساتھ ساتھ دودھ پلانے میں مدد اور بچوں کی غزائی کلت کو روکنے کے لیے ضروری غزائی اجزاء بھی شامل ہیں آج ہی ڈونیٹ کریں اور مستحق خاندانوں کے صحت مند مستقبل کے لیے ہماری مہم کا حصہ بنے میرا نام کول کامران ہے اور میرے بچے کا نام آیان الہسن ہے وہ چار سال تین مہینے کے ہیں شروع میں تو ان کو بہت زیادہ تیمپریشر آیا پھر تین چار دن بعد دوبارہ ریٹرن بخار دوبارہ ریٹرن ہوتا ہے پھر یہی کیفیر میں لگے دو مہینے بچے کی رہی ہم نے جنرل ڈاکٹروں کو بھی دکھایا پھر اس کے بعد میں چائلس پیشل کو بھی دکھایا بلیڈ ٹیسٹ آیا بلیڈ ٹیسٹ پردھا چاہ لے کے ہمیں یہاں ریفر گیا کہ ہم یہاں آئے ہیں ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں ٹیسٹ ہونے کے بعد جیس راتنا ہم آئے ہیں تو ہمیں یہی طرح ان کا بلیڈ لگے گا بلیڈ کی کمی ہے رات میں ہم لوگ پریشانتے ہیں کہ بلیڈ کا بند ہے بس کس طرح کیا جائے گا تو ہم نے ان سے پوچھا ڈاکٹروں سے پوچھا کہ ہمیں کہاں سے بلیڈ ٹیسٹ کریں گے کہ یہ جو ہے نا جب یہاں آگئے ہیں انہوں میں ہوسپل میں تھا یہ ہمارے بچے ہم یہاں کیئر کریں گے آپ یہاں پر بس یہاں گیا آپ کا بچہ یہ بس طرح اس میں ہم نے بچے کوئی دے کے خیال کرنا ہے پاکستان ہی ریسپانٹری ہماری ہے ہمیں نہیں پتا کہ کنٹے پہ کہاں سے بلیڈ آیا کہاں سے نہیں آیا کہاں سے ٹیسٹ رینج ہوئے وہ دن میں ازائے سے باتے ہیں جب یہاں پہ مہینہ ہو گیا ہے لیکن میں نہیں بھولتی پیرنٹس نہیں بھولتے ہیں ہم یہاں پہ پورے سال میں ایک مہینہ آتا ہے رمضان ہم تیری کی چینل پہ رمضانوں میں صرف ان بچوں کو وہ اس ایڈ میں دیکھتے ہیں جو دونیٹس مانگتے ہیں زکاعت مانگتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں آن صبح آتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور چینل چینج کر دیتے ہیں لیکن جب اللہ میعہ نے ہمیں یہاں آکے بٹھا رہا ان کے بیچ میں ان لوگوں کے بیچ میں بٹھا رہا ہمیں پتا چلا کی کتنی تکلیم تھی ان کو کتنی سرورت اگلیٹس کی انڈس ہاؤسپٹل میں دیگر امراض کی طرح کینسر میں مبتلا بچوں کا علاج بھی بلکل مفت کیا جاتا ہے آپ کی زکاعت اور احتیاط ان بھولوں کو مرجانی سے بچا سکتے ہیں ناظرین کرام آپ نے ملائزہ کیا کہ کس طرح سے یہ وہ معصوم بچے جو جب کینسر کا شکار ہوتے ہیں تو کس قرب سے گزر رہے ہوتے ہیں کس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں کس علم اور کس درز سے گزر رہے ہوتے ہیں یہ تمام تر تکلیف آپ ان کو کم کر سکتے ہیں آپ ان کے اندر کمی لاسکتے ہیں اور اس کے لیے ناظرین کرام آج کی اس ببرکت رات کے اندر الحمدللہ آپ لوگ آگے بڑھیں مختلف حوالوں سے آپ نے اپنی ڈونیشنز پیش کیے مگر اب اس وقت کے اندر جب یہ سہر کے اب یہ ببرکت وقات ہیں اور یہ اپیل کے اندر جو وقت ہے یہ بھی بڑی تیزی سے ناظرین کرام آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے میں چاہوں گا کہ تمام میرے بھائی وہ بہنیں جو بھی سہر کے ان ببرکت وقات کے اندر اٹھے ہیں عبادت کے لیے اٹھے ہیں اپنے ادکار کے لیے اٹھے ہیں اپنی سہری کے لیے اب بیدار ہوتے چلے جا رہے ہیں اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے اور برکتیں آتا فرمائے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آج سہر کے ان ببرکت وقات کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں وہ کون سے نیکی کا کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کے لیے یہ باعث برکت بھی ہو باعث خیر بھی ہو جو جو آپ کی اس نیت کے اندر بھی کہ الہ العالمین یہ جو پریشانیاں تکالیف ہیں میرے مالک تو انہیں دور کر دے اور ہمارے لیے خیر کا معاملہ کرے جب آپ اس نیت کے ساتھ جب آپ یہ سوچ کر اپنے بھین بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں گے کہ جو مشکلات کے شکار ہوتے ہیں کہ اللہ کریم یہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں تیری راک کے اندر پیش کر رہا ہوں الہ العالمین یہ میرے راک کے جو میری استطاعت کے اندر ہیں وہ مہنے کر دیا ہے اب آگے میرے مالک تو کریم ہے تو فضل فرمانے والا ہے تو رحم کرنے والا ہے تو اپنے کرم فضل اور رحم کا معاملہ کر دے تو ناظرین کرام خاص طور پر آج کی یہ ببرکت رات جس رات کے اندر الحمدللہ یہ ہم وہ سلالت القدر کی امید پہ بھی ہیں یہ آخر کے یہ جو دس دن ہیں انہیں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشِ الْاوَاخِرَ کہ ان آخر کے دس راتوں کے اندر اسے تلاش کرو تو ہم اس تلاش کے اندر بھی آگے بڑھنے ہیں خدا کی یاد کے اندر بھی آگے بڑھنے ہیں ذکر و فکر بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن سے رب کے رضا حاصل ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حضور خاص طور پر یہ دعا مانگا کرتے کہ اللہم اِنَّكَ عَفُونَ تُحِبُّ الْعَفْ وَفَعْفُونَ الْاہَ الْعَالَمِينَ تو معاف کرنے والا ہے تو معافی کو پسند فرماتا ہے میرے مالک تو مجھے معاف فرما دے ناظرین کرام آپ میں سے جو جو میرے بھائی بہنے میں اس وقت کے اندر دیکھ رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اذکار بھی کریں عبادات بھی کریں اور اس وقت کے اندر کم سے کم یہ اس تین بچ کے چوبیس منٹ ہو رہے ہیں تین تیس سے پہلے پہلے ڈونیشن ہارڈ لائن پر کوئی ہمارا بھائی کو بہن اس وقت آگے بڑھے اور یہ کہہ کہ میں نے نائنٹی پاؤنڈ کے ساتھ تین ماہوں کے لیے پورے مہینے کے راشن فرام کرنا ہے الحمدللہ خوبصورت آپ کی جو ہے وہ اس کے اندر فدیہ آپ پیش کرتے ہیں فطرانہ اپنا پیش کرتے ہیں آپ اپنی زکاة ادا کرتے ہیں بہترین آپ کی یہ ڈونیشن بن جاتی ہے پھر اسی طرح سے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تین سو پاؤنڈ میرے پاس الحمدللہ موجود ہیں اب بیس ماسوم بچوں کے ناظرین کرام بیس ماسوم بچے اور میں چاہتا ہوں کہ جسہ سے شروع سے آپ لوگ اس کی طرف توجہ کرتے رہیں اب تین چار سے پہلے پہلے کم سے کم دس ہمارے بہن بھائی مزید آکے بڑھیں جو یہ کہیں کہ ہم نے تین تین سو پاؤنڈ کے ساتھ ان ماسوم بچوں کی جانے بچانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہے ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ روز حشر اللہ رب العزت پوچھے گا ان نعمتوں کے بارے جو اس نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں اس نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دیئے یہ صحت اس کی نعمت ہے یہ مال اس کی نعمت ہے یہ دولت اس کی نعمت ہے یہ اس کا کرم اور اس کا فضل ہے جو وہ ہمیں عطا کرتا ہے اور ہمیں اس کا شکر عطا کرنا چاہیے کہ اے میرے پاک پردگار اے الہ العالمین ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں اور تُو کریم ہے تُو مہربان ہے تُو رحمان ہے تُو رحیم ہے الہ العالمین تو ہمیں ان کا رہائے خیر کی توفیق دیتا ہے تو تُو اسے ہم سے قبول فرمائے ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں انہیں جب بھی انفاق کے لیے دعوت دی جاتی انہیں جب بھی خدا کی طرف بلائے جاتا تھا انہیں جب بھی خرج کے لیے بلائے جاتا تھا ان کے مختلف ہمارے سامنے مثالیں جناب سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامن اٹھا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبول فرمائے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال جو گھر میں موجود تھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اللہ کی راہ کے اندر اسے قبول کر لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو کہا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گیا ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ کہا کہ اب میرے پاس مال زیادہ تھا میں آدھا سمان اٹھا کے لے آیا کہ نیکی کے اس موقع کے اوپر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ یہ جذبہ گھر کا آدھا سمان اٹھا کے لاتے ہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کریم نے مال و دولت عطا فرمائی تو انفاق فی سبیلاللہ کا جذبہ بھی دیا ہوئے اپنی ساری دولت اپنا مال وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے انفاق کرتے اللہ کی محبت کے اندر خرچ کرتے اور کئی کئی سو اونٹ وہ اللہ کی راہ کے اندر پیش کر رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہزارہ درہم و دینار اللہ کی راہ کے اندر اللہ کی محبت میں پیش کرتے ہیں ناظرین کرام یہ صحابہ کرام جہاں پر یہ ہمیں نظر آتے ہیں وہ حضرت عبد الرحمن عنہ کی بھی مثال موجود ہے کہ جب حضرت نے خرچ کرنے کی ترغیب دلائی تو ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا انہوں نے جا کے کام کیا دن بھر کام کیا محنت کی مزدوری کی دن بھر کام کیا اور محنت کرنے کے بعد جو چند خجوریں ملیں وہ خجوریں لاکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں منافقین وہاں پر موجود تھے وہ مزاک اڑانے لگے اللہ کو تو اس صدقے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے جب یہ مزاک اڑایا تو اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر آیت مبارکہ نازل فرمائے اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ جو مومنین کا مزاک اڑاتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ کی راہ کے اندر پیش کر رہے ہیں اور یہ ان کا مزاک اڑاتے ہیں فرمائیے ان کا مزاک اڑاتے ہیں اللہ ان کا مزاک اڑائے گا ناظرین کرام اللہ رب العزت کو اپنے ان بندوں سے بڑی محبت ہے جو اپنی محنت کی کمائے اس کی محبت کی خاطر اس کی رضا کی خاطر خرش کر رہے ہوتے اللہ رب العزت کے یہ بندے اللہ سے محبت کرنے والے یہ بندے اللہ کی راہ کے اندر خرش اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے خرش کرنے والے یہ بندے ناظرین کرام یہ معمولی عمل نہیں ہے آپ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں آپ یہ جو خوبصورت جو عمل ہے اس کو اندر آپ نے آگے بڑھنا ہے اور اپنی جو ڈونیشن سے ان کو ساتھ سے جاری ساتھ رکھنا ہے یہ ویڈیو فوٹیج ملحظہ کیجئے مجھے پورا یقین ہے آپ کال کریں گے ڈونیشن ہارلین پہ اور اپنی ڈونیشن پیش کرتے جائیں گے کیا کریں کہاں جائیں ابھی اس دن تو ہمارے لئے بہت بہت بری دن تھا بلکل بری دن بچی بھی چوٹی ہے وہ بھی تنے رونے لگی ہم بھی رونے لگی اوپر سے غریب لوگ کیا کریں بہت مشکل ہو گئے میں کہہ رہی تبھی میں مر گئی بچی کے بغیر میرا شور کہہ رہتے ہیں ہمارا چھوٹا سے گھرے لوکے سے اس کو بھیجیں گے بہت مشکل دن تھا وہ ابھی میں یاد کر رہی ہوں مجھے ڈر لگتی بلکل ایک بھائی نے کرا کر کہ ہم لوگوں کو جہاں بیجا کہ بچی کو میں لے کر آئی جہاں پر انڈس میں پھر ہم نے دیکھا انڈس کی یہ حالت ہم خوش ہو گئے پھر کوئی اپنے ماں کے گھر جائے گی ابو کے گھر اس طرح ہمارا خیال رکھتے تھے پھر میر دن کو تسلیح آگئی پھر بلکل تسلیح یا اللہ بس آپ نے ہمارے لئے اچھا کیا ہے اور اسپطالوں میں میں امن پیسہ خرچہ کریں گے نا پھر بھی نہیں ہے عزت بھی نہیں دے رہا ہے جہاں ہم کو عزت بھی ملا پھر جہاں علاج بھی صحیح ہے ماشاءاللہ کوئی اپنے بچی کے لئے ڈاکٹر سے بات کریں نا ڈاکٹر اس وقت ہمارے سنے گا اسٹاف عزت دے گا سارا کچھ انڈس نہ ہوتی پھر ہم کیا کرتے ہیں اور اسپیٹل ہمارے تو بس کا نہیں ہے نا پھر انڈس آئی نا اللہ نے ہمارے سن لیا انڈس کا شکریہ تو اور وقت میں بولنگی نا انڈس کے اسٹاف بہت اچھے ہیں ماں باپ کی طرح خیال رکھتے ہیں ایک ڈاکٹر آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو سٹھونگ بننا ہے آپ کو نہیں ہارنا ہمت نہیں ہارنا مجھے میرے بین نے پینٹنگ کرنا بھی سکھایا ہے اب میں انڈس کے لئے بھی پینٹنگ بناتی ہوں تاکہ انہوں کو بیچ کے انڈس کو اور بھی سپورٹ ملے میں ایک سی میشن میں گئی تھی تو پھر مجھے بہت مزایا اور میں نے جت نو پینٹنگ بنائی تھی وہ سارے بھی گئی تھی پھر مجھ بہت خوشی ملی تھی جو لوگ انڈس کو تو دیتے ہیں نا اس کے تو بہت مہربانی ہے اللہ اس کو بے اور دے دے گا وہ اتنا خیال رکھے گا اس بچوں کو معصوم بچوں کو دیکھ کر اللہ بالکل قریب ہے اللہ نے سنے گا نے ایک ماں سے کیونکہ لگو کہ ایتا ہے جاں سے پکستان کے پکستان 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 کلیتے ہیں کسی کلیتے ہیں تو آپ کیا ہے تو تیمید کیwaے اصلابی سے ملاجکتی ملاجکت ہوتا کرتا کنی های ملاجکتے ہیں کیا ہم شاید کا گناہ پر لوگ میں سنوال کردا گیا اور کیا ذراح بھی حاجات کیا بھی حاجات کو حاجات کیا ہے تفاکو ambلتوں کے سیموہ متوارے ہو جائے پر بہت ہم گیا جو کہ کوسٹل بیلٹ سے لے کے تھرپار کر اور ڈیسک میرپو خاک کو ٹچ گئر رہا ہوتا ہے تو کافی یہاں پر فکتہ نے ہیلٹ سرویسز کا کہ اتنی رورل ایریاد میں اسپیشلی نہیں ہے کافی سارے بچارے ایسے لوگ یہاں پر اپنی ماں وہ جو ایک سال ڈیٹھ سال کے بچوں کو گود میں لے کر آ رہی ہوتی ہیں جو بہت ہی کرٹیکل علم مطلب ان کی اتنی ورسٹ کنڈیشن ہوتی ہے تو ہماری جب ڈاکٹر یہاں سے فسٹیٹ دے کر کیونکہ پرائمری کیئر فسلیٹی ہے تو سیکنڈری لیول پہ ہم یا اس سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے جو بھی سرویسز یہاں پر فسلیٹیز آویلیبل ہیں وہ ان کو فسٹیٹ دے کر ہم آگے جب ریفر کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہوتا ہے اس ماں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میرے پاس تیسر پہ نہیں ہے کہ میں یہاں سے لوکل کسی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے بچے کو لے کر جاؤں تو اپنی مطلب وچ کرنی شہر نے یہاں پر موسیقی موسیقی و آمین لاکھو ہمارا کی کے اپنے بچے گناہ اور جو ڈیزیزیز ک کل کو اپنی بچے گناہ کیانے بچے گناہ شہر نفترین جو کمیناہ بچے گناہ زیادہ موسیقی آئیلوی آئیلوی موسیقی چیزیں زیادہ بیماریاں ہیں فرنسٹنس ڈائیسینٹری ڈائیریہ نمونیا وہ ساری چیزیں اتنی بیسک ہوتی ہیں کہ اس کے لئے ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ساری یہاں پر ہی ٹیکل ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے جو کمیونٹی کے ہیلتھ ورکرز ہیں وہ ان کو ہائیجین کے حوالے سے جنرل ہائیجین ہائیجین اور ڈائیریہ کے صورت میں کیا کرنا ہے کس طرح سے مینج کرنا ہے کون سے ایسے سائنز ہیں جس کے لئے ان کو ڈاکٹر کے پاس آنا ہوگا ورنہ گھر پر مینج کریں یہ ساری چیزیں ان کو سکھاتے ہیں آؤں شادیلال جانے دوال آیا سی ہوتے پیراٹ میں مذہو کونو کسی گریبانو مذہو رکاندانی تیر ہی آسان بدین میں رکاری پون فائد ہوتے ہیں تمہا جی مہربانی تمہا آیا ہے کچھی دوال انجا ہے جو آسان کہ ایتے سولت ہے رتی جی تشتی جی بھی سولت آئے پسانک بیننے بھی چھے یو تیتے گرید آس دوال آیا ہے جی بھی سوٹھا آئے جائے موسیقی شادیلال میں راند آئیں تو انجا کرے ہیں انجا میں آیا ہے انجا دلال ورین میں مکمل سائی دوال سائی الاج سوٹھوں پر والے مکمل بچا بھی سائی سلامت آئیں انڈاکٹر بھی دادر ستھایا ہے سائی این وڈا داکٹران ہر جانو انتا ہر کچھ بی ماری انجا کرے آئے ایتے ہیں سب شی اے مکمل بی ملے پین نکو پیتھو نکو پائی کچھ بکھر چکون تو تی اتا ہے موسیقی اس نے دوال بھی سوٹھا اور موسیقی موسیقی جی بھی دنے جی بھی لکے جی بھی موسیقی موسیقی بلکی پاکستان پاکستان موسیقی 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 ناظرین کرام علم سے تکلیف سے کرب سے امید تک کا سفر یہ تمام تر چیزیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر نظر آتی ہیں کس طرح سے یہ کینسر کے معصوم بچے اور دیگر مریضوں کا علاج انڈس ہسپیٹل آپ کے تعاون کے ساتھ کر رہے ہیں یقینا یہ آج کے وقت کی ضرورت بھی ہے اور اس کے اندر آپ کی شمولیت آپ کے لئے باعث سعادت بھی سہر کے یہ ببرکت وقت ہے عظیم رات ہے اور رات کے یہ بلکہ اب سہر کے یہ پہر ہے کہ جو برکتوں کا پہر ہوتا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں عام دنوں کے اندر بھی اپنے مندوں کی جانے متوجہ ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے اندر بھی ہمیشہ ان ببرکت وقت کے اندر تحجد کا احتمام فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے کا یہ ایک خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کی اللہ کے ساتھ جو محبت ہے اور اللہ کی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ برمیسلوں میں مثال ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف نعمتیں عطا فرمائیں اور مختلف آپ کی صفات کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر کیا مگر ایک ایسی چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب تعالی رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا کہ لقد جاءکم رسولم من انفسکم عزیزن علیہ ما عانتتم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم کہ آپ کے درمیان ایک ایسے رسول عظیم رسول تشریف لے آئے ہیں کہ جب تمہیں کوئی چوٹ لگتی ہے اس کے درد کو وہ محسوس کرتے ہیں اور آپ مومنین پر رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کے حوالے سے بھی فرمایا کہ ارحمو من فی الارض یرحمو کم من فی السما کہ تم اہل زمین پر رحم کرو رب تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان پر رحم فرما ہم سبی کو اللہ کی رحمت کی احتیاج بھی ہے ضرورت بھی ہے اور اس کے حصول کا ایک بہترین طریقہ کاری ہے آپ ادکار کرتے ہیں آپ عبادات کرتے ہیں آپ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر آپ یہ انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے ہیں ناظرین اکرام آپ وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت کے اندر آپ میں سے کوئی میرا بھائی کو بھی آگے بڑھے جو یہ کہ کہ جی میں نے جالا یہ جو تین سو پاؤن ہیں یہ پیش کرنے ہیں بیس میریزوں کے علاج کے لیے یا پھر یہ جو ابھی ہمیں ایک موبائل میڈیکل یونٹ ناظرین اکرام جس کے اندر کوئی تقریبا ہمارے پاس ابھی پندرہ سو کے قریب رقم موجود ہے کوئی ہمارا بھائی کو بین آگے بڑھے اور کہے کہ اس کو میں نے مکمل کر دینا پانچ ہزار پاؤنڈ اس کی ٹوٹل کاؤسٹ ہے مگر پندرہ سو پاؤنڈ یہ کوئی ایسے آپ انشاءاللہ اس کے اندر شامل ہوں ناظرین اکرام کہ جو آپ اس کے اندر ایک پانچ پاؤنڈ پیش کرتے ہیں آپ پچاس پاؤنڈ پیش کرتے ہیں آپ سو پاؤنڈ پیش کرتے ہیں یا پندرہ ہمارے بھائی بینے اس وقت کے اندر آگے بڑھے یہ کیا ہے یہ موبائل میڈیکل یونٹ سے دور دراز کے علاقوں کے اندر دیہاتوں کے اندر دور دراز کے علاقوں کے اندر جہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے ڈاکٹر باری صاحب کہہ رہے تھے مل رہے تھے اس طرح کہ آج کے اس دور کے اندر بھی ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر ایسی جگہ موجود ہیں پھر اسی طرح سے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ جو مختلف دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ پہنچنا کشمیر ہمارا کتنا جو ہے والا کی ترقی یافتہ ہے بہت سارے ماشاء اللہ یہاں کے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور سارے وہاں کے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں تمام تر چیزیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کتنے یہاں سے علاقے ہیں کہ جب وہاں پہ کوئی مریض ہو جاتا ہے کسی مرض کے شکار ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی اسے جو ہے نا وہاں پہ پرنڈی لے جائیں اسے لاہور لے جائیں اسے آپ اسلام آباد لے جائیں اور اسی طرح سے یہاں پہ بھی ایون جو یہ درمیان کی پٹی ہے جہلم سرائی وزیر آباد آگے گجران بالا گجرات اس کے اندر بھی مختلف ہسپیٹلز تو ہیں مگر کوئی بڑی مرض کا کوئی خدا نہ خاصتہ کینسر وغیرہ جیسے معاملہ بن جائے تو پھر اس کے لئے اسی طرح سے جو ہے وہ آپ یا تو اس کو شفا ہسپیٹل لے جائیں یا پھر اس کو جو ہے وہ آپ ادھر لاہور کی طرف لے جائیں یا دو غیر ان علاقوں کی طرف لے جائیں تو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پر ناظرین کرام جب وہ ان دور دراز علاقوں کے اندر جو بچے بیمار ہو جاتے ہیں جو غزر خاتین بیمار ہوتی ہے تو ان کو دور سٹپ پہ یہ جو موبائل میڈیکل یونٹ ہے اس کے ذریعے ان کا وہاں پہ علاج کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ جو ایک موبائل میڈیکل یونٹ ہے اس کے لئے ہمیں یہ پندرہ سو پاؤنڈ جو ہے وہ ابھی مزید درکار ہیں میں چاہتا ہوں کوئی میرا بھائی کو بین اس وقت کے اندر سہر کے انبابرکت وقات کے اندر آگے بڑے اور کہے کہ پندرہ سو پاؤنڈ یہ مکمل میں پیش کر دینا چاہتا ہوں کر دینا چاہتے ہوں یا آپ اس میں اپنا حصہ پیش کریں وہ سو پاؤنڈ کے ساتھ ہے وہ پچاس کے ساتھ ہے آپ اپنا حصہ پیش کر دیں اللہ رب العزت آپ کو بھرکتے ہیں اس کے لئے پترہ 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 جو ہے وہ دھریہ بنتا ہے آہستہ آہستہ سب میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے اور بالکل اب آخر میں اپیل کے آخر حصے کے اندر ہے تحجد کا وقت ہے سہور کا وقت ہے برکت کا وقت ہے یہ وہ وقت ہے کہ جس کے اندر اللہ کے حبید صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے کہ وہ برکت کے وقت ہے اور جو سہور ہے خاص طور پر یہ سہری کا کھانا اور سہری کی جو عبادت ہے اور سہری کا جو یہ وقت ہے اس کے اس وقت کے اندر جو کیے ہوئے سارے کام ہیں بابرکت کام ہیں انشاءاللہ اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں کچھ اس طریقے سے بھی شامل ہو جائیں کہ لائف کال کے ذریعے سے 0208 518 0244 اس پہ کال کر لیں انشاءاللہ اور کچھ اور بھائی بہنیں مزید شامل ہونے چاہیے 0207 993 8082 وہ نمبر ہے جس پہ کال کر کے انشاءاللہ آپ اپنی ڈونیشن پیش کرتک لیں 90 پاؤنڈ سے تین ان خواتین کو کہ جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں جو اس پروسس کے اندر آنے والی ہیں کہ جو ایک کائنات کی حسین ترین جو توفہ ہے نیو بورن بیبی اس کو جنم دیں گی تو ان خواتین کے لیے آپ اپنی ایک ایک توفہ جو ہے ان کو پیش کر سکتے ہیں یہ وہ خواتین ہیں خاص طور پر وہ مائے ہیں کہ جو ریموٹ ایریاز میں جو گاؤں میں دیہاتوں کے اندر جہاں سہولت ہے موجود نہیں ہوتی جہاں غربت اتنی زیادہ ہے کہ ماں کے پاس باوجود اس کے کہ وہ پریکنٹ ہے حمل سے ہے مگر اس کے باوجود اس کے پاس گھر میں کھانے کے لیے وہ وسائل موجود نہیں ہیں کہ جسے وہ دو وقت کی پیٹ بھر کر روٹی کھا سکے تاکہ اس کے جسم کے اندر وہ توانہ ہی وہ طاقت موجود ہو جو ایک بچے کو ڈیلیور کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے تو ہوتا یہ کہ چونکہ وہ میل نورشت خود بھی ہوتی ہیں ان کا ہیموگلوبن وہ بہت لو ہوتا ہے انیمک ہوتی ہیں خون ان کے اندر وہ موجود نہیں ہوتا جو باڈی کو ضرورت ہے بچے کی پیدائش کے لیے تو ماں کی بھی صحت کو خطرہ ہوتا ہے بچے کی صحت کو بھی خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں اور انڈس ہاسپٹل ہیلپ نیٹ ورک نے گو کہ وہ کوئی فوڈ پروائیڈ کرنے والی کوئی اورگنیزیشن نہیں مگر اس نے چونکہ یہ ضرورت محسوس کی کہ آخر میں جا کر ان خواتین کو پھر پرابلم ہوتی ہے ڈیلیوری کے وقت تو اس لیے اس کرٹیکل کنڈیشن کو بچانے کے لیے اچھا اس کے دو اس کے دو پوائنٹس ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ابھی اس وقت میں ان کو جو فوڈ ہے وہ فراہم کر دیا جائے جو ان کو توانائی فراہم کرے تو یہ 30 پاؤنڈ کسپ کر رہا ہے مہینے کی اور مطلب 6 مہینے کا فوڈ ہوگا 180 پاؤنڈ میں اس کو کم از کم کھانا غزہ جو ہے وہ جو بھی اس کی ایک ہلڈی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس پروسس کے اندر جانے میں تو اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر آخر میں جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جو سیزیرین کے اوپر جو ایک جو ایک ابنورمل برد کی اوپر جا کر ٹرمینیٹ ہوتی ہے کس صورت میں تو اس سے بچا جا سکتا ہے تو ہر دو صورت میں یہ ایک بہت اچھا کام ہے کہ انشاءاللہ 30 پاؤنڈ سے ایک جو فوڈ کا جو گفت ہے وہ اس خاتون کو اس کی فیملی کو مل جائے گا انشاءاللہ اور اسی طریقے سے ہم نے یہ پیکج بنایا کہ 90 پاؤنڈ میں آپ تین خواتین کو تین مدرز کو جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں یہ فوڈ پارسلز وہ پروائیڈ کر دیں گے اس کے ساتھ میں جو دوسرا پیکج ہے وہ سیف برد کا پیکج ہے جس میں ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے کہ ایک سیف برد کو اسپانسر کریں سیف ڈیلیوری کو اسپانسر کر دیں 150 پاؤنڈ 1500 پاؤنڈ انشاءاللہ اور 300 پاؤنڈ سے آپ نے بچوں کی کینسر کی ٹریٹمنٹ کے اندر اپنا حصہ ڈال لیں 12,000 12,000 تقریباً وہ بچے ہیں جن کی کینسر کی ٹریٹمنٹ انڈس ہاسپیٹل نے اب تک آپ بہنوں بھائیوں کے تعاون سے کیے اور یہ نیٹورک پورے پاکستان میں اور ابھی آپ دیکھیں گے اپنی سکرین کے اوپر کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں انڈس ہاسپیٹل ہیلپ نیٹورک اس طریقے سے اس میپ پر موجود جو ڈاٹس ہیں مختلف جگہوں پر کس طریقے سے یہ پورے ملک کے مختلف شعبوں کے اندر کہیں حصوں میں کہیں پر یہ ہاسپیٹل کی صورت میں دیکھیں ریڈ کلر کی جو ڈاٹس ہیں یہ سارے ہاسپیٹل کی نمائندگی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں جو گرین کلر سے جتنے آپ کو ڈاٹس نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں کہ جہاں پر بلڈ سینٹرز ہیں انڈس کے جو لائٹ بلو کلر سے آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں یہ ہے پرائیمری کیر یونٹ جہاں پر جو جو جی پی کی سرویسز جہاں جہاں پر ہیں ڈاٹس دیکھ رہے ہیں انڈس کا مطلب یہ کہ فیزیکل ریہیبیلٹیشن سینٹرز انڈس نے وہاں پر قائم کی ہے جہاں انڈس اپنے پروسٹاٹک لیمز پروڈیوس کرتا ہے اور لوگوں کو وہاں پر ان کو امپیٹیشن جن کی ہو چکی ہوتی ہے جن کی ٹانگ کٹ گئی کسی کا ہاتھ کٹ گیا خدا نہ خواستہ تو ان کو یہ جو آرٹیفیشل لیمز ہیں وہ پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اورنج کلر کے جو سائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیلت آؤٹریچ پروگرام ہے ڈیزیز بیسٹ آؤٹریچ پروگرام ہے جو پورے ملک کے مختلف حصوں کے اندر پھیلا ہوا ہے نورت میں گلگت بلتستان سے لے کر نیچے ساؤت میں جیکباباد اور جعفر آباد اور یہ جو جھل مکسی اور یہ جو لوجستان کے جو ایریاز ہیں اسی طریقے سے سندھ میں مٹیاری اور ماتلی سے لے کر اوپر آزاد کشمیر کے مختلف حصوں تک آپ یہ دیکھیں اب آسپور تک یہ جو نیٹورک پھولا ہوا پورا جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے اور اس کے یہ جو نمبر ابھی آپ کو اپنی سکرین کے اوپر نظر آئیں گے الحمدللہ اس نیٹورک میں جو لوگ اب مستفید ہو رہے ہیں تقریباً کوئی نو ملین سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو پرائمری ہیلتھ کیر کے اس نیٹورک سے مستفید ہوئے ہیں ساڑھے بارہ ہزار کے قریب وہ بچے ہیں جو کینجن کی کینسر کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے اسی طریقے سے چوبیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو یہ جو پروسٹیٹک لیمز ہیں یہ پروائیڈ کیے گئے ناظرین یہ پورا ایک سفر ایک جرنی ہے سولہ سال کی اور اس سولہ سال کی جرنی میں جب یہ اس طریقے سے ہی انڈس ہسپیٹل ہیلتھ نیٹورک آگے کوئی ایک مریض ایسا نہیں ہے جس کو علاج جس کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے واپس کیا گیا ہو کوئی مریض ایسا نہیں ہے کیونکہ انڈس ہسپیٹل میں کونسپٹ ہے ہی نہیں کہ کہیں پر کوئی ٹریٹمنٹ کو چارج کیا جائے گا کسی ہسپیٹل میں کسی کلینک میں کسی بلڈ سنٹر میں کسی فیزیکل ریہیبیلٹیشن سنٹر کے اندر کہیں کوئی چاہے وہ بس کے اوپر ہسپیٹل بنا ہوا ہے یا بورٹ کے اوپر وہ کلینک بنا ہوا ہے کہیں پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی کیش کاؤنٹر موجود ہو جہاں لوگوں سے کہا جائے کہ جی آپ نے یہ پیمنٹ یہاں پر کرنیے کوئی پیمنٹ کا کونسپٹ ہی موجود نہیں ہے کیش لیس پورا کا پورا سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں کہ پیپر لیس پورا سسٹم ہے آئی ٹی کا سسٹم آپ کراچی میں اگر کوئی ایک مریض ہوتا ہے اور وہ گلگت میں بلتستان کے اندر اگر اس کی کوئی ٹریٹمنٹ وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے وہاں جا کر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا سارا ریکارڈ سنٹرلی موجود ہوتا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے ڈاکٹر مہاتلد بتا رہی تھی کہ بہت ساری سرجریز بہت سارے آپریشنز اس طریقے سے ہو رہے ہیں ان کے ٹیلی جو ہیلتھ ہے اس کے ذریعے سے کہ جعفر آباد اور جھل مقسی اور وہ ان ایڈیاز کے اندر یہ ساری ٹریٹمنٹ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ کراچی میں موجود ڈاکٹرز اس کو مانیٹر کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اور وہ لائیو ویڈیو کالز کی ذریعے سے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ ساری کے ساری کمیونکیشن اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریسورسز بھی شیئرڈ ہوتی ہیں ٹریننگ بھی لوکل سٹاف کو وہاں پر مل رہی ہوتی ہے جہاں پر ایکسپرٹیز موجود نہیں ہے ملوچستان میں یہ ایکسپرٹیز ان ڈاکٹرز کی جو ہائیلی کالیفائیڈ کنسلٹنٹس ہیں وہ اپنی سرویسز ٹیلی ہیلتھ کے ذریعے سے ٹرانسفر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور مریضوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ناصرین اس وقت اب آپ نے بات چیت تو بہت لمبی چوڑی ہو چکی ہے پھولی رات ہم نے بات چیت کی انشاءاللہ اور آگے بھی کسی وقت کریں یہ وقت ہے عمل کا اور بلکل جس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ وقت کم مقابلہ سخت ہے تو آخری کے کوئی میرے خیال آدھے گھنٹہ ہے امام صاحب چالیس منٹ باقی بچ رہے ہیں آدھے گھنٹہ دس منٹ کتنے بچ رہے ہیں تقریباً آدھے گھنٹہ چالیس منٹ دیکھیں یہ چاہے کہ کوئی پانچ ہمارے بہن بھائی اس طریقے کے آجائیں کہ جو پانچ سیف ڈیلیوریز کو سپانسر کر دیں کوئی پانچ ہی اس طریقے سے آجائیں کہ جو چیڑڈرن کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈال دیں یا ہو سکتا ہے کہ کوئی سے کینسر کی ٹریٹمنٹ کے اندر حصہ ڈال لائے اور پھر اسی طریقے سے ڈیر سو پانچ سے ایک ماں اور بچی کی زندگی سیف برٹھ سیف ڈیلیوری کا پیکیج ہے اس کو اپنے سپانسر کرنا ہے تو کیا سوچ رہے ہیں کیا آپ کے ذہن میں خیالات ہیں صبح تیاری کی ہے اور وہ محنت کی ہے اور کچھ اٹھائیس شب کے حوالے سے کچھ کی کل انتیس شب ہوگی اب یہ بھی ایک ورائٹی ہے جس کو کہنا شاہیے مختلف حوالوں سے دائیورسٹی یہ بھی کمیونٹی کے اندر موجود ہے تو میں نیگٹیو تر ہی پوزیٹیو بھی اس کو رکھنا چاہتا ہو ایک اور یہ اپورچنٹی بھی ہو جاتی ہے کہ ہر رات عبادت کرنی ہے خاص طور پر ان دس راتوں کے اندر ان دس راتیں ہیں ان دس راتوں کے اندر ساری ہر رات جو ہے وہ ایک اہم ہے اور اس کے اندر لیلت القدر کو تلاش کرنا ہے اور یہ لیلت القدر کب تک ہوتی ہے یہ صبح تک ہوتی ہے صبح تک صبح طلوع فجر تک یہ خاص طور پر یہ وہ لمحات ہیں کہ جو سب سے زیادہ متبرک سب سے زیادہ اہم جس کے اوپر اللہ رب العزت عرش دنیا کے اوپر موجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ ندہ دی جاتی ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جس کی پکار کو قبول کیا جائے تو یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت اپنی پکار بھی بلند کی جائے اور اپنی جو ندہ ہے جو اپنی دعا ہے وہ بھی پیش کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا اس انداز میں پیش کی جائے کہ اس کی قبولیت کے اندر مزید چار چاند لگ جائے اس کے اندر مزید جو ہے وہ ایک نکھار آ جائے مزید ایک حسن آ جائے کہ اس کے ساتھ صدقہ بھی ایٹ کر دیا جائے زکاة بھی ایٹ کر دی جائے ایک بچے کی زندگی بچانے کے لیے ماں کی زندگی بچانے کے لیے ڈیر سو پاؤنڈ کے ساتھ تین سو پاؤنڈ سے بچوں کی کینسر کی ٹریٹمنٹ کے اندر اپنا حصہ ڈال دیا جائے پانچ سو پاؤنڈ سے کوئی ایسا بھائی کوئی بہن آئے جو یہ کہے کہ جی میں پچاس پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کے لیے اپنا حصہ پچاس پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ ان کی ڈائیگنوستکس ان کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ ان کو بیماری خدا نخص تک کیا ہے کوئی میجر کوئی کوئی پرابلم تو نہیں ہے بلڈ ٹیسٹ ہوں گے سکریننگ ہوگی کسی کا ایکس رے ہوتا ہے کسی کا الٹرساؤنڈ ہوتا ہے کسی کی اور مختلف قسم کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے سکریننگ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری جو ٹریٹمنٹ ہیں تو ہم دس پاؤنڈ اگر یہ دیکھیں نا کہ ایک پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کے اوپر جو ایوریج کاؤسٹ آ رہی ہے دس پاؤنڈ ہے دس پاؤنڈ کی حیثیت کیا ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں ہم گاڑی کہیں غلط کھڑی کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر جو ٹکٹ ہے وہ ٹکٹ کوئی چالیس پاؤنڈ کا پچاس پاؤنڈ کا جو ہے وہ ٹکٹ لگ جاتا ہے جس میں آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا کہ اب آپ نے کوئی دیا بھی نہیں ہے اچھے یہ تو بہت سارے وہ خرچے ہوتے ہیں جن کا کوئی کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوتا ہے تو یہ ان صدقات کے ذریعے سے اس قسم کی آزمائشوں سے بھی بچتے ہیں اس قسم کی جو مصیبتیں ہیں جو آزمائشیں ہوتی ہیں جو ناغہانی کے جو خرچے ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی بچ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچانے کی جو ہے وہ سبب بنتا ہے اور اس کے ساتھ میں بہت سارے وہ بڑی بڑی آزمائشیں ہیں بڑے بڑے حادثات وہ ٹل جاتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں صدقات روزانہ کرتے رہنے سے تو کوئی بھائی کوئی بہن آئے یہ کہے کہ جی پندرہ پاؤنڈ کا ایک صدقہ ہر مہینے کا میرا لکھ لیں تاکہ ایک کیمو کا سپانسر میرے اکاؤنٹ سے جاتا رہے ایک بچے کا سپانسرشپ انشاءاللہ ہو جائے گا ہر مہینے ایک بچے کو کیمو کی سپانسرشپ آپ سے ہوتی رہے گی تو یہ بہت سارے ناظرین انداز ہیں جو کینسر ہے کینسر کی جو بیماری ہے پاکستان میں بچوں کے اندر خاص طور پر اور جس طریقے سے ہم نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ یہ ہزاروں بچے اس طریقے سے ان کی ٹلیٹمنٹ اب تک ہوئی ہے کینسر سیکنڈ جو بگیسٹ کاؤز آف ڈیتھ ہے انیشیل جو چائلڈ ڈیتھ ہے اس کے اندر تو یہ اس کو یہ کیوریبل ہے یہ جو ہے وہ پریونٹیبل ہے یہ کنٹرولیبل ہے اور کس طریقے سے اگر ارلی سٹیج میں اس کی انٹرونشن ہو جاتی ہے ارلی سٹیج میں وہ ڈیگنوسٹکس ہو جاتی ہے تو اس کو کیور کیا جا سکتا ہے اس کی ٹلیٹمنٹ ہو سکتی ہے ایٹی پرسنٹ ایٹی فائف پرسنٹ یہ کیوریبل ہے اور کنٹرولیبل ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں تین سو پاؤنڈ سے یا زیادہ بہتر یہ کہ آپ اس وقت سہر کے وقت میں رمضان مبارک کے بارکت لمحات میں ایک ڈائریک ڈیابیٹ سٹ کر دے پنڈہ پاؤنڈ ہر مہینے تو یہ رمضان کی برکات کو آپ پورے سال پر بکھیر دیں ٹھیک ہے رمضان میں کیا ہوا عمل پورے سال تک آپ کا چلتا رہے گا آج یہاں پر اگر لیلت القدر ہے رمضان کی مبارک جو ہے وہ ساتھیں ہیں اور اس کے اندر کیا ہوا جو کام ہوتا ہے اس کا جو عجر ہے وہ تو کسی قربی قسم سے کوئی نمبروں کے اندر کسی طریقے سے ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے وہ تو انفائنائٹ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت جتنا دینا چاہے کیونکہ یہ جو روزہ ہے یہ رمضان ہے یہ جو عبادتیں اس کا عجر تو بس اللہ تعالیٰ اپنے اس کے اندر رکھنا چاہتا ہے کہ جتنا میں دینا چاہتا ہوں اس بندے کو میں دوں گا اس کی نیت تو اس کا خلوص ناظرین یہ جو نیت ہے یہ جو خلوص ہے یہ قولیٹی اللہ رب العزت کو مقصود ہے کونٹیٹی ہماری کم بھی ہو سکتی ہے مگر قولیٹی دل سے اس یقین کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے انسانی زندگیاں بچیں گی اور مجھے اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے چنائے کہ میں اس سفر کے اندر ان کا حصہ دار بن جاؤں گا پورے پاکستان کے باونڈ ڈسٹرک میں یہ نیت ورک پھیل چکا ہے پھیل رہا ہے انشاءاللہ اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے اپنا اپنا حصہ ادا کرنا ہے 020799380820 جس کے اوپر کال کر کے آپ اپنی ڈونیشن پیش کر سکتے ہیں الحمدللہ اور اس کے ساتھ indushospital.org.uk ویب سائٹ پہ جا کے ناظرین اکرام وہاں پہ بھی آپ اپنی یہ ڈونیشنز انشاءاللہ ساتھ ساتھ شامل کرتے چلے جائیں اللہ کریم آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور برکتیں اتا فرمائے سہر کے ان ببرکت وقات کے اندر ہمیں ڈونیشن ہارلائن سے اپڈیٹ ملنے چاہیے کہ آپ میں سے جو جو میرے بھائی بھینے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہی وہ لمحات ہوتے ہیں برکتیں ہوتے ہیں جن کو ہم سمیٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسے لمحات ہیں ان کے اندر چھوٹا سا بھی کیا جانے والا عمل اس کی بڑی ایک فضیلت ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ذرا ہٹ کے ہوتی ہیں جیسے وہ ہماری سیسٹر جنہوں نے کال کی اور انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا کہ کس طرح سے ان کی والدہ جو ہیں وہ اس وقت کینسر کے ساتھ جنگ کے اندر اس سے گزر رہی ہے اور اس بہن کی آواز میں کتنا قرب تھا کتنا درد تھا کتنے تکلیف تھے ناظرین کرام یہاں پہ حلاج کی سہولیات بہترین سے بہترین موجود ہیں وہ پتہ ہے ایک بڑی چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ جب اپنی پوری کوشش کر لیتے ہیں آپ جتنے وسائل آپ وہ استعمال کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم ڈاکٹر کے پاس گئیں علاج کرتے رہے جو پوسیبل تھا ہم نے ساری کوشش کی ہے لیکن آپ اس ماں کی بے بسی کیا ذرا تصور کریں کہ جس کے پاس یہ گنجائش نہیں تھی جس کے پاس یہ وسائل نہیں تھی کہ وہ اپنے ماسوم بچی ماسوم بچے کا عداج کروا سکتے جن کے سامنے ان کی ماسوم بچی ماسوم بیٹا ان کا جو ہے وہ کینسر کے اس طریقے سے لڑتا رہا اور اللہ رب العزت آپ کو برکتے ہیں عطا فرمائے آپ آگے بڑھ کے ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں تین سو پاؤنڈ کے ساتھ بیس بچوں کے کہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ تو یہ انشاءاللہ ویڈیو ملائزہ کی پاکستان کے بہت سے علاقے خاص کر دور دراز قصبے اور گاؤں موسیقی 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 This Ramadan get ready for an unforgettable experience with the Ramadan Grand Asher tour prepare to be captivated as they bring the verses of the Holy Qur'an to life امیدی عبادي اینی اینال غفور رحیم وان اعذابی هو العذاب الالیم وانبئهم عن ضيف ابراهیم اگر آپ مسجد تجارید کوئی این رمضان راً کردیم امیدیم امیدیم باکر شکلیم ہماراً امیدیم 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 موسیقی حضرین اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غدائیں الحمدللہ ان کا ہم نے تذکیرہ کیا اس پرگرام میں اور کرتے رہے رات کو سوتے وقت میتھی دانا میتھی دانا جو اس کو گرائنڈ کرنے اس کا پاورڈر بنا لیں ایک تیس پون رات کو نیم گرم پانی کے تاپ کھالیں کلون جی جو ہے یہ اس کو ثابت کھانے سے اچھی ہے یا کہ اس کو چوا کر کھانا چاہیے ارپن نساء اور شٹی کے جن کو بھی درد ہے پریشان نہ ہوں اللہ کی حقوق سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے موسیقی موسیقی پاکستان کے بہت سے علاقے خاص کر دور دراز قصبے اور گاؤں ابھی تک صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں نامسائد حالات اور ادم توجہ کے باعث ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد مشکلات کا شکار رہتی ہے ادھر کے لوگ کافی غربت میں ہیں فلڈڈڈ ایریا ہے یا فصلیں کاشت کی جاتی ہیں تو وہ تباہ ہو جاتی ہیں تو ادھر غربت کی وجہ سے بیماریاں بھی بہت ہیں خاص طور پر خانسی نزلہ زکام وغیرہ ملیریا وغیرہ بھی بہت زیادہ ہیں یہاں پہ کوئی ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہے مستند اور کلینک بھی ایسے نہیں ہے جہاں ایم بی بیس ڈاکٹر ہو اس صورتحال کا سب سے زیادہ نشانہ حاملہ خواتین کو بننا پڑتا ہے کیونکہ ان کے اپنے علاقے میں تو صحت کی بنیادی سہولیات موجود نہیں ہوتی جبکہ قریب ترین موجود ہسپتال بھی بعض اوقات کئی گھنٹوں کی مسافت پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ماں اور بچے دونوں کی جان خطرے میں رہتی ہے یہ بات بھی قابل تشویش ہے کہ ہر سال ہزاروں ماہیں صرف اس وجہ سے موت کی آغوش میں پہنچ جاتی ہیں کہ زجگی کے دوران انہیں بنیادی سہولیات مؤثر نہیں ہوتی کافی سارے بچارے ایسے لوگ یہاں پر اپنی ماں وہ جو ایک سال ڈیٹھ سال کے بچوں کو گود میں لے کر آ رہی ہوتی ہیں جو بہت ہی کرٹیکل علم مطلب ان کی اتنی ورسٹ کنڈیشن ہوتی ہے تو ہماری جب ڈاکٹر یہاں سے فسٹڈ دے کر کیونکہ پرائمری کیئر فسلیٹی ہے تو سیکنڈری لیول پر ہم یا اس سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے جو بھی سرویسز یہاں پر فسلیٹیز اویلیبل ہیں وہ ان کو فسٹڈ دے کر ہم آگے جب ریفر کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہوتا ہے اس ماں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میرے پاس تیسر پر نہیں ہے کہ میں یہاں سے لوکل کسی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے بچے کو لے کر جاؤں تو اتنی مطلب ورسٹ کنڈیشن ہیں یہاں پر انڈیس ہیلت نیٹورک، سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے دور دراز علاقوں میں پچاس پرائمری ہیلتھ کیر یونٹس چلا رہا ہے ان یونٹس میں صحت کی بنیادی سہولیات کے ساتھ ساتھ حاملہ خواتین اور نوزائدہ بچوں کے لیے بھی طبیعی امداد موجود ہوتی ہے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے یوں ہمارے پرائمری ہیلتھ کیر یونٹس ان پسماندہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں اور طب سے متعلق کسی بھی معاملے میں یہ لوگ سب سے پہلے اپنے علاقے میں موجود پرائمری ہیلتھ کیر یونٹ کا روح کرتے ہیں اگر کئی کو کوئی زنانہ مسئلہ ہے کوئی زنانہ نہیں تکلیف ہے تو ہوں اے واسے ساری میڈ وائف دی سہولت لیے پی اگر کوئی حمل نہ لو رہا تھے ٹھیک ہے نا ہوں اپنا بلاڈ ٹیسٹ کرانے تو وہ بھی ہندہ تھی ہوئے چھی چھا دیلال میں راند آئیں تو انجے کریں انہیں اینڈس میں آیا ہوں چھا دیلال وارے ہیں ان میں مکمل سائی دوانگ کی ملن سائی ایلاج سٹھو پہ والے مکمل بچا بھی سائی سلامت آئیں سائی اینڈ، وڈا ڈاکٹر اینڈ، ہر جانویں تا ہر کچھ بیماری انہیں جکرے اکھا ہیتے اچھو سب چھے مکمل سمیں ملے پہی نکو پیتھو نکو پائی کچھ بکھرچ کوند ہوتی اکھا ہیتے یہ اکھا ہے جان بچانے اور انہیں احسانیہ فرہم کرنے کا یہ عظیم کام لوگوں کی جان بچانے اور انہیں احسانیہ فرہم کرنے کا یہ عظیم کام آپ کے تعاون ہی سے ممکن ہے آئیں، آج کی رات مل کر پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات فرہم کرنے کا عظم کریں اپنے اتیاد کے لیے ابھی ہماری ڈنیشن ہات لائن پر کال کریں یا ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پاکستان میں حاملہ خواتین میں غزائیت کی کمی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے خواتین کو زجگی کے دوران شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے غزائیت میں کمی کے ساتھ جینا ہر وقت جنگ لڑنے جیسا ہے اس سے ان کی صحت کی غزائیت کے لیے مستقل خطرہ پیدا ہونے سے پیدائشی نقائس، قبل از وقت پیدائش، زجگی کے دوران صحت کے مسائل اور بچوں میں نشنما میں تاخیر کا باعث بن سکتے ہیں عداد و شمار بتاتے ہیں کہ پچاس فیصد پاکستانیوں کو صحت کی بنیادی سہولیات تک میسر نہیں تولیدی عمر کی چالیس فیصد سے زیادہ خواتین، خون کی کمی کا شکار ہے پانچ سال سے کم عمر کے چالیس فیصد سے زیادہ بچوں کی شراح نمو رک جاتی ہے اور ہر ایک ہزار میں سے پچپن امواد ہو جاتی ہیں کیونکہ پاکستان میں ہر سال ہزاروں خواتین کو اس پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے انڈس ہسپیٹل اور ہیلتھ نیٹورک نے ایک نیوٹریشن پروگرام شروع کیا ہے جو حاملہ خواتین کو درپیش غزائیت کے چیلنجوں کو کم کرنے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے نوزائیدہ بچوں اور خاندانوں کی دیکھ پھال کر سکے صرف پچاس پاؤنڈ مہانہ کی ڈونیشن سے آپ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ مستحق خاندانوں کو بارہ مہینوں کے لیے راشن پیکس مہیا کیے جائیں جو بچوں کی پیدائش تک مناسب غزائیت کے لیے درکار خوراک کے ساتھ ساتھ دودھ پلانے میں مدد اور بچوں کی غزائی قلت کو روکنے کے لیے ضروری غزائی اجزاء بھی شامل ہیں آج ہی ڈونیٹ کریں اور مستحق خاندانوں کے صحت مند مستقبل کے لیے ہماری مہم کا حصہ بنے میرا نام کول کامران ہے اور میرے بچے کا نام آیان الاسن ہے وہ چار سال تین مہینے کے ہیں شروع میں تو ان کو بہت زیادہ ٹیمپریشر آیا پہ تین چار دن بعد دوبارہ ریٹرن بخار دوبارہ ریٹرن ہوتا ہے پہ یہی کیفیر ملت ہے کہ دو مہینے بچے کی رہی ہم نے جنرل ڈاکٹر کو بھی دکھایا پہ اس کے بعد ہم نے چائل سپیشل کو بھی دکھایا بلک ٹیسٹ آیا ہے بلک ٹیسٹ پردہ چاہ جائے کے ہمارے بچوں کو بلک ٹیسٹ آیا ہے ہمیں یہاں ریفر گیا کہ ہم یہاں آئے ہیں ان کی ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں ٹیسٹ ہونے کے بعد جس راتنا ہم آئے ہیں تو ہمیں یہی طرح ان کا بلڈ لگے گا بلڈ کی کمی ہے رات میں ہم لوگ پریشاند ہیں کہ بلڈ کا پند بس کس طرح کیا جائے گا تو ہم نے ان سے پوچھا ڈاکٹر سے پوچھا کہ ہمیں کہاں سے بلڈ رنجز کریں گے کہ یہ جو ہے نا جب یہاں آگئے ہیں انہوں پہ ہسپلی میں تھا یہ ہمارے بچے ہم یہاں کیئر کریں گے آپ یہاں پر بس یہاں آپ کا بچہ ہے بس طرح اس میں ہم نے بچے کو دیکھے خیال کرنا ہے باقی ساری ریسپانٹری ہماری ہے ہمیں نہیں پتا ہے گھنٹے پہ کہاں سے بلڈ آیا کہاں سے نہیں آیا وہ دن میں ازائی سے باتیں مجھے بھی یہاں رات ناظر اکرام جب ہم نے اس اپیل کا سٹارٹ کیا تھا اس وقت یہ آیان اس بچے کی ہم نے یہ ویڈیو فوٹیز دیکھی تھی اور شاید میں نے پچھلے سال بھی اس سے پہلے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہو تو اس ماں کا کرب بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کا درد دونوں چیزیں دیکھ کر آپ اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کے بچوں کو اس طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھا ہوئے مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ کریم کسی کو آزماتا ہے تو یہ اس کی حکمت ہے ناظر اکرام مختلف لوگوں کو مختلف حوالوں سے آزمارہ ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو آزمائش رکھی ہوئی ہے وہ مختلف حوالوں سے ہیں ان کی یہ آزمائش ہے کہ وہ اس سے گزر رہے ہیں مگر ہماری اور آپ کے آزمائش ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مال عطا فرما رکھے ہیں ہم اس میں سے قصہ سے اللہ کی راہ کے اندر خرش کرتے ہیں ہماری یہ اپیل کا ناظر اکرام بڑا ہی یہ مختصر سا وقت ہے اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ابھی ہم باہر گئے وہاں پہ بھی الحمدللہ آپ کی جو کال ہے اس کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سے بہت سارے وہ ہیں کہ جو الحمدللہ اس وقت کے اندر دیکھ رہے ہیں ناظر اکرام یہ سہت کے حوالے سے بات ہوئی ہے ساری بات جو ہے وہ سہت الحمدللہ مساجد آپ لوگ بناتے ہیں پانی کے کھویں آپ گھتواتے ہیں دیگر جو ایڈوکیشن کے پروجیکٹس ہیں ان کے اندر آپ لوگ شامل ہوتے ہیں اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے ہیلتھ بھی اسی طرح سے ایمپورٹنٹ ہے اس کے اندر بھی اسی طرح سے اسی جذبے کے ساتھ اسی پیشن کے ساتھ آکے بڑھنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے آج کی اس اپیل کے اندر الحمدللہ بھرپور طریقے سے آپ لوگ آگے بڑھتے رہے ہیں مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر آپ شامل ہوئے اپیل کے اس حصے کے اندر ناظر اکرام ایک جو میڈیکل یونٹ ہے موبائل میڈیکل یونٹ جس کی ٹوٹل کاؤس تقریباً پانچ ہزار پاؤنڈ ہے اس کے اندر اب ہمارے پاس صرف اور صرف مزید ہمیں گیارہ سو پچاس پاؤنڈ جو ہے وہ اس کے اندر مزید دھرکار ہے بلکہ گیارہ سو چالیس پاؤنڈ ناظر اکرام اس کے لئے ہمیں مزید دھرکار ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرا بھائی کو بینجو اس وقت آپ دیکھ رہے نا آپ اس کے اندر اپنے چالیس پاؤنڈ جو ہے وہ پیش کر دیجئے آپ اپنا ایک حصہ پیش کریں انشاءاللہ اس کے بعد کوئی اور میرا بھائی کو بین آکے بڑھ کے یہ جو گیارہ سو چالیس ہے اس کو مکمل کر دیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے وہ جو موبائل میڈیکل یونٹس ہیں جو گاؤں گاؤں دھیاد دھیاد کریا کریا جا کر وہ لوگ جن کے پاس کرایا بھی نہیں ہوتا جن کے پاس کرایا تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بیٹی کو لے کے اپنے اہلیہ کو لے کے اپنے والد کو بزرگ والد کو لے کے اپنے والدہ کو لے کے وہ شہر کے ہسپیٹل تک پہنچے اور وہاں پہ جا کے ان کی ٹریٹمنٹ کا ہے وہ بساوقات وہ چھوٹی سی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے مگر وہ نہ ہونے کی وجہ سے مرض بڑھتا جاتا ہے اور بالاخر وہ کسی بڑے مرض کے شکار ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت سب کیلئے خیر فرمائے سب کو شفاہ کاملہ عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو ایسی بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ رکھیں ناظرین کرام ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر ان کاموں کے اندر آگے بڑھنا ہے ہمیں اپنے رب کی رضا کو سمیٹھنے کے لئے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے اور یہ اس صورت کے اندر ممکن ہوتا ہے جب آپ لوگ آگے بڑھتے ہیں جب آپ آگے بڑھ کر یا پھر اسی طرح سے indishospital.org.uk کے ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پر بھی آپ اپنی جو ڈونیشن سے ان کو ساتھ ساتھ شامل کرتے جرے جائیں سہر کے انبہ برکت وقات کے اندر ہمیشہ یاد رکھیں ناظرین کرام یہ ہمارے پاس ایک opportunity اور موقع ہوا کرتا ہے اس سے جتنا ہم فائدہ اٹھا لیں یہ ہمارے لئے باعث برکت بھی ہے اور ہمارے لئے باعث خیر بھی ہے وگرنا جیسے میں ہمیشہ یہ ارز کیا کرتا ہوں کہ اللہ رب العصد کو میری آپ کی زورت نہیں ہے یہ جو millions of pounds کے یہ جو projects ہیں ناظرین کرام جو چل رہے ہوتے ہیں indis hospital جو کہ اتنا بڑے millions of people are getting benefit out of it ان تمام کو جو اس سے فائدہ ہو رہا ہے اس کے اندر ایک ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے تو یہ ہمارے لئے باعث برکت ہے یہ ہمارے لئے باعث خیر ہے اور اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ 1140 pound ناظرین کرام یہ تاکہ اس segment کے اندر یہ جو ہمیں مزید اس حوالے سے درکار ہیں اس کی طرف بھی آپ شامل ہو آپ اس کے علاوہ 300 pound کے ساتھ جو 20 بچوں کے سیشنز ہیں ان کے حوالے سے آپ اپنی ڈونیشن پیش کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ آگے بڑھیں اللہ رب العزت آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے تو مختلف options ہیں مختلف آپ کی ڈونیشنز ہیں مختلف آپ کی contributions ہیں اللہ کریم آپ کو اپنے فضل و کرم کے مطابق اس سے نوازے اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی برکتیں عطا فرمائے اور جو جو آپ کی بیماریاں پریشانیاں تکالیف اللہ کریموں نے دور فرمائے سہر کے انوا برکت وقات کے اندر جب آپ اپنی سہری کے تمام کر رہے ہیں ایک طرف تو یہ جو 1140 ہے اس کو انشاءاللہ ہمیں مکمل کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہتے ہیں الحمدللہ میرے پاس کھانے کے مختلف options موجود ہیں میں بچے جو ہے وہ سیریل پسند کرتے ہیں ان کو سیریل دیے جا رہا ہے بڑے جو ہے وہ فلان چیز پسند کرتے ہیں ان کو وہ دیے جا رہا ہے کوئی چھولے کھا رہا ہے کوئی انے جو ہے وہ کھا رہا ہے کوئی دودھ پتی پیر ہے کوئی مختلف الحمدللہ اللہ کی نعمتیں اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کریم مزید نعمتوں سے آپ کو نوازے مزید نعمتیں آپ کو عطا فرمائے مگر ایک تسیم ٹائم ناظرین کرام یہ سوچئے اس ماں کے بارے میں جس کے بارے اللہ رب العصر نے قرآن حکیم کے اندر اشارت فرمائے رہا ہے کہ وہ ماں مختلف مشکت اٹھاتی ہے وہن علا وہن سے وہ گزرتی ہے یہ نو مہینے کی مختلف یہ تکالیف سے ایک طرف وہ گزر رہی ہوتی ہے اس پین سے گزر رہی ہوتی ہے اور ار تسیم ٹائم غربت اور افلاس ہونے کی وجہ سے ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے مزید کمپلیکیشنز کریئٹ ہو جاتی ہیں مزید پرابلمز پیدا ہوتی ہیں آپ ان کے اندر کمی کر سکتے ہیں آپ خاص طور پر ایس ایک ماں کے لیے تھرٹی پاؤنڈ کے ساتھ ایک مہینے کا یہ راشن فرام کرتے ہیں اس کے لیے غزہ جو صحت مند غزہ ہے وہ فرام کر لیتے ہیں یا پھر آپ نائنٹی پاؤنڈ پیش کرتے ہیں تو تین مہینوں کے لیے یا تین ماہوں کے لیے ایک مہینے کا یہ راشن جو ہے وہ آپ فرام کر سکتے ہیں تو ان کی دعائیں وہ بھی آپ کے شاملی حال ہوں گی اور آپ اپنی سہری میں سے آپ کہتے ہیں میرے یہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک رقم شامل ہو جائے الحمدللہ دیکھیں وہ بھی احباب آگے بڑھے جنہوں نے پانچ پانچ ہزار پاؤنڈ کے ساتھ یہ ارادہ کیا کہ ہم انشاءاللہ ایک اپنا پیٹ جو ہے وہ سیٹ کر کے اس کے اندر وہ اپنی جو ڈونیشن سے ان کو ساتھ وہ شامل کرتے جائیں گے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا وہ بھی ایک طریقہ ایک کار ہے سہر کے ببرکت اوقات کے اندر آپ یہ کہتے ہیں میرے پاس جو ہے وہ ابھی اتنی رقم موجود نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو پوری پوری مساجد بنا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ مگر میں جو ہے وہ اس طرح سے کروں گا کہ ایک اپنی فیملی کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آنے والے چار پانچ مہینوں کے اندر ہم یہ پانچ ہزار پاؤنڈ انشاءاللہ وہ ریز کریں گے اس کے ساتھ ایک موبائل میڈیکل یونٹ جو پورے مہینے کے لیے ان دور دراز علاقوں کے اندر جا کے دیہات کے اندر جا کے کریا کریا جا کے وہاں پہ ان لوگوں کے علاج کر رہے ہوگی اور اللہ رب العزت آپ کو اس کا ثواب اور برکتیں عطا فرمائیں گے سوہر مینی ڈیفرنٹ ویئیز کہتے ہیں نا کہ اگر ارادہ ہو تو راستے پھر اللہ رب العزت نکالتا رہتا ہے وہ وہاں سے راستے نکالتا ہے جو انسان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتے تو ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے اپنی ایفرٹ پوٹ کرنی ہے رازے اکرام اور اس کے لیے آپ لوگوں نے آگے بڑھ کر کالز کسیسرہ بجاری و سائر رکھنا تھا کہ ڈونیشن ہارلائن سے ہمیں اپڈیٹ مل رہی ہو کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق چاہے وہ تھرٹی پاؤنڈ ایک ماہ کے لیے مکمل مہینے کے جو راشن ہے اس کے لیے پیش کر رہے ہیں یا پھر آپ جو دوسرے پروجیکٹ سے ان کے اندر شامل ہو رہے ہیں جن کے اندر تین سو پاؤنڈ کے ساتھ بیس بچوں کی جو کینسر کے جو مریض ہیں ان کے علاج کی جو سیشنز ہیں ان کو آپ سپانسر کر رہے ہیں یا پھر آگے بڑھ کر کوئی میرا بھائی کو بہن یہ کہتا ہے جی میں نے ایک بچے کی مکمل کیونکہ انسر کے علاج کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کرانی ہے تین ہزار پاؤنڈ اس کے کاؤسٹ ہے اور میں اس کے اندر شامل ہو جانا چاہتا ہوں یا پھر اس کے ساتھ ساتھی جو دوسرا پروجیکٹ سے ناظر کرام کہ جس کے اندر آپ جب آگے بڑھتے ہیں آپ کے لیے یہ باعث برکت باعث خیر یہ جو ایک معاملہ ہے خیر کی یہ عمل ہے اس کے اندر بھی انشاءاللہ آپ شامل ہوں گے تاکہ یہ جو مختلف یعنی جس کے حوالے سے میں خاص پر موبائل میڈیکل یونٹ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ جو ہمارے پاس تکرمین گیارہ سو چالیس آئی حوپ کے اس کے اندر بھی کچھ کمی واقع ہو گی آپ اس کے اندر بھی انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور اپنی جو ڈونیشن ہے اس کو پیش کر رہے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظر کرام آج کی اس ببرکت رات یہ دیکھیں جو لمحات اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائے بہت سارے خاص طور پر ایسے مواقع پر آج وہ ہمارے ایک بھائی مرزر رحیم صاحب اللہ رب العزت ان کو برکت راتا فرمائے وہ اپنے والے صاحب کا تذکرہ کر رہے تھے کہ کیسے سے ان کے والے صاحب جو ہے وہ ہمیشہ رمضان و مبارک کا جب مہینہ آتا تھا تو اس کے اندر بڑی خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے بڑے خوش ہوتے تھے کہ الحمدللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے برکت و رحمتوں کا مہینہ ہے اور اس کا بھرپور وہ احتمام فرمائے کرتے تھے لیکن اب وہ نہیں ہے تو ان کی یاد بہت زیادہ آتی ہے پھر اسی طرح سے کہ والدہ صاحب اللہ پاک ان کا سایہ ان پر قائم و دائم رکھی ان کا بھی انہوں نے ذکر خیر کی اللہ کریم ان کی والدہ صاحب کو صحیح تنرستی سلامتی عطا فرمائے تو ہمیں رمضان و مبارک کے مہینے کے اندر اپنے ان رشتداروں کی زیادہ قدر بھی ہوتی ہے اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے اب وہ گیارہ سو چالیس والی بھی بات نہیں رہی اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے آپ آگے بڑھتے ہیں شامل ہوتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اب یہ جو مزید اس کے اندر ناظرین کرام پچاس پاؤنڈ کی شمولیت مزید الحمدللہ آپ کی اس کے اندر شامل ہو چکی ہے تو اب ایک ہزار نائنٹی پاؤنڈ جو ہیں وہ مزید ہمیں چاہیے ہوں گے تو کوئی ہمارے ایسے بھائی بینے آگے بڑھیں کہ جو اس کی طرف بھی آگے بڑھ کے آپ کہیں یہ نائنٹی پاؤنڈ یہ میری طرف سے ہو جائیں ایک ہزار کوئی اور جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر دے گا یا آپ اپنا سو سو پاؤنڈ پچاس پاؤنڈ اس وقت کے اندر شامل ہو پندرہ منٹ ہیں اور یہ وہ وقت ہے جس کے اندر ہمیں اپنا انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ شامل ہونا ہے جیسے آگاز کے اندر آپ شامل ہوئے تھے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمانا ہے کہ اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ کہ عمال قدار و مدار اختتام پہ ہوا کرتا ہے زندگی انسان کی اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمائی ہے وہ زندگی جیتا کیسے ہے یہ بھی اہم ہے لیکن اس دنیا سے وہ جا کس طرح سے رہا ہے یہ بھی بہت اہم ہے اور اسی چیز کو آپ نے پیشے نظر رکھنا ہے ناظرین اکرام کے اس دنیا سے آپ اس طرح کے عمال کر رہے ہوں کہ جب اس دنیا سے انسان جائے تو اسے معلوم ہو کہ یہ جو خیر کا کام ہے یہ جو اللہ رب العزت نے مجھے برکتیں رحمتیں عطا فرما رکھی ہیں زندگی کے اندر اس میں مجھے مختلف نعمتوں سے نوازا ہے اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی لبوں پر کلمہ تیبہ انسان کو نصیب ہو جائے تو یہ اس کے لئے باعث برکت ہوتا ہے تو ہم اسی طرح سے ہماری زندگی کا بھی معاملہ اور اپیل کا بھی یہی سلسل ہے کہ جو شروع میں شامل ہوئے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا آپ جو ابھی دیکھ رہے ہیں اپنے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اپنے رب کی محبت کے اندر یہ جو آمال ہیں یہ جو جونیشنز ہیں یہ جو کنٹیبیشنز ہیں ان کو اپنے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کنٹینئر کرنا ہے تاکہ یہ دونوں حوالوں سے رات کی برکتیں بھی شامل ہوں اور اس کے لئے آپ کال کر رہے ہیں 0207-993-8082 وہ نمبر ہے اس پر آپ کال کر رہے ہیں اور اسی طرح سے indis hospital.org.uk ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پر بھی اپنی ڈونیشنز پیش کر رہے ہیں we need 1,090 pounds to complete انشاءاللہ یہ ایک جو موبائل میڈیکل یونٹ ہے اس کو ہمیں complete کرنا ہے اور ہمارے پاس یہ 13-14 منٹ ہے اسی کے اندر انشاءاللہ اس کو complete کرنا ہے تاکہ آپ اپنا حصہ دیکھیں وہ آپ دس پاؤنڈ پیش کر لیتے ہیں آپ پانچ کرتے ہیں پچاس کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں یہ پورا ایک ہزار پاؤنڈ میری طرف سے الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان اوقات کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو اللہ رب العصد نے یہ جذبہ عطا فرما وہ سہویل انگار صاحب ہوں وہ ڈاکٹر عائشہ عروبی صاحب ہوں وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارے احمد بھائی ہوں اسی طرح سے ماشاءاللہ گلشن ہے اسی طرح سے جو دیگر بہت سارے آپ ایسے احباب ہیں جو ماشاءاللہ ان دمہات کے اندر آگے بڑا کرتے ہیں اور اپنی جو ڈونیشنز ہیں ان کو ساتھ ساتھ پیش کرتے ہیں اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھیں راجہ شیخ صاحب ماشاءاللہ بڑے ریگولر آپ رمضان و مبارک کے مہینوں کے اندر شامل ہوتے رہے سو اگر آپ یا اور کوئی ایسا ہمارا بھائی کو بہن دیکھ رہے تو اس سہر کے اس ببرکت وقت کے اندر جب ہمارے پاس دس بارہ منٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہزار نائنٹی پاؤنڈ جو باقی ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہمیں مکمل کرنا ہے موبائل میڈیکل یونٹ کے حوالے سے اور باقی انشاءاللہ یہ سلسل جائے لے گا ابراہم بھائی الحمدللہ احباب آکے بڑھتے رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ جو اس حوالے سے جو ایک میسیج ہے وہ بھی سازہ ناظرین کے سامنے رکھ دیں اور خاص طور پر ایک گیپ کے بعد انڈس آسپیٹل اس رمضان مبارک کے اندر یہ جو ہے وہ پہلے ہی ماشاءاللہ یہ اپیلز کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے تو ظاہر ہے یہ رمضان کے بعد ہمیں یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ جو نمبر سے یہ بھی جاری ہیں تو آپ کس طرح سے آج کے جو شمولیت کرنے والے ان کو اور دیگر لوگوں کو میسیج دیں گے ویسے آپ اگر پنجابی میں یہ بھی کہہ دیں نا لوگوں کو کہ ایک ہزار نوے پاؤنڈ رہنہ پر ہے اس کو پورا کر دیں تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہوگی انشاءاللہ دس منٹ ہے ہمارے پاس جی بالکل ناظرین جو ایک ہزار نوے پاؤنڈ رہ گیا ہے اس کو پورا کریں انشاءاللہ اور اس کو جو ہے وہ مکمل کریں ٹھیک ہے تو دیکھیں ہیلتھ کیئر جو ہے کالیٹی ہیلتھ کیئر پروائیڈ کرنا ہیلتھ کیئر پروائیڈ کرنا بہت مشکل کاموں میں سے ایک ہے نان گورنمنٹل کسی بھی اورگنائزیشن کے لیے اور بہت سارے پروجیکٹس اس طریقے کے ہوتے ہیں جو بہت اہم ہوتے ہیں پانی کے نلکے لگانا فوڈ ڈسٹریبیوٹ کرنا مساجد کی تعمیر ہے یا کوئی اسکول کا قیام ہے سارے بہت سارے اہم پروجیکٹس ہیں اور سب کی اپنی اپنی اہمیتیں مگر سب سے زیادہ جو مشکل پروجیکٹ ہوتا ہے وہ ہیلتھ کیئر پروائیڈ کرنا ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو اسکل ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو ٹرین ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کے سولہ اٹھارہ بیس سال بائیس سال پچیس سال ایک اس شعبے کے اندر گزاریں اور گزار کر پھر وہ ٹریننگ لے کر پھر وہ لائف سیونگ ادھر وائس کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے اس طریقے کے علاقے ہوتے ہیں چھوٹے گاؤں دہات ہوتے ہیں قصبے ہوتے ہیں ایون جو مختلف شہر ہیں اس میں بھی نیم حکیم ٹائپ کے لوگ ایک کلینک کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور باہر ڈاکٹر کا کلینک کا ایک بورڈ لگا دیتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے بجائے کہ کچھ علاج کرنے کے اور الٹا بہت ساری مختلف قسم کی بیماریوں کے اندر لوگوں کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مبتلا کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں انڈس ہسپٹل کا یہ جو قیام ہے اور اس میں یہ جس طریقے سے گاؤں دہاتوں تک پہنچ رہے ہیں جعفر آباد اور مظفر گرڑ اور بدین اور اس طریقے سے لزبیلا اور لورالائی اور یہ سارے جو علاقے آپ نے دیکھے ہیں بلوچستان میں سندھ میں آزاد کشمیر کے اندر تو یہ ان علاقوں تک وہاں تک پہنچنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے انڈس ہسپٹل کے لوگوں کو ڈاکٹرز کو چنائے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو یہ حمد عطا کیے یہ اپورچنٹی یہ توفیق عطا فرمائیے ایک موقع عطا فرمائے کہ ہم اس کا دست و بازو بن جائیں اس کے ساتھ تین سو پاؤنڈ سے صرف تین سو پاؤنڈ میں کینسر کے بچوں کی ٹریٹمنٹ کے اندر ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آج ہمارے پاس اپورچنٹی موجود ہے کل یہ اپورچنٹی موجود نہیں ہوگی اور بلکہ اس اپیل کو تو بلکل ختم ہونے میں بھی اب آخری کے کوئی دس پنرہ منٹ باقی بچے میں تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر فجر کا بھی وقت ہوگا ہم اپنے روزے کا نئے روزے کا بھی آغاز کریں گے تو کل سندے کا بھی دن ہے انشاءاللہ چھٹی کا بھی دن ہے اپنی فیملیز کے ساتھ یقینا ہم سب انجوائے کریں گے افطار کریں گے پورا وقت گزاریں گے یہ آخری بلکل لمحات ہیں آخری کے دن ہیں رمضان المبارک اس کے بعد ہمیں ہم سے الویدہ ہو جائے گا اللہ رب العزت اس کو اس طریقے سے ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے انجام سے خوش ہوں اور وہ ہمارے جو ٹوٹی پوٹی عبادت ہیں اس کو قبول فرما لے اور ہم سے راضی ہو جائے ناظرین یہ جو صدقہ ہے زکاة ہے خیرات ہے یہ جو اپورچنٹیز ہیں آپ کے پاس یہ وہ ٹولز ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں اس کی رضا کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم کس طریقے سے شامل ہو سکتے ہیں وہ ایکسپیکٹنگ مدرز کہ جو مل نورشت ہوتی ہیں جن کو جن کا وزن کم ہے جن کا جو خون کی کمی جن کے اندر ہو جاتی ہے ہیموگلوبین کا جو لیول ہے وہ وزادہ نیچے چلا جاتا ہے خوراک ان کو اچھی نہیں مل رہی ہوتی ہے پرگننسی کے درمیان میں تو ان کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں نائنٹی پاؤنڈ سے انشاءاللہ اور یہ فوڈ اور وہ سپلیمنٹ ان کو مل جائیں گے کہ جس کی ان کو ضرورت ہے اسی طریقے سے دیور سو پاؤنڈ سے ایک سیف برد کو ہم سپانسر کر سکتے ہیں تین سو پاؤنڈ کیمو تھرپی کا جو سیشن ہے وہ انشاءاللہ سپانسر ہو سکتے ہیں تو ناظرین بہت سارے آپشنز موجود ہیں بیس بچوں کی کینسر ٹریٹمنٹ میں ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اسی طریقے سے پچاس مریضوں کی علاج کے لیے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جو پانچ سو پاؤنڈ سے ہو سکتا ہے اور پھر کوئی بھائی کوئی بہن مزید وہ آ جائے وہ یہ کہے کہ یہ مزید جو ہیلت آن ویل ہیلت آن ویل کا جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس میں پورا یہ جو موبائل میڈیکل کلینک ہے اس موبائل میڈیکل کلینک کو میں نے سپورٹ کرنا ہے سپونسر کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ پانچ سزار پاؤنڈ سے آپ کا حصہ ادا ہو سکتا ہے تو آپ کیا سوچ رہے ہیں ضرور کال کریں یہاں اسٹوڈیو کے اندر بھی کال کر سکتے ہیں ادروائز ڈونیشن ہات لائن موجود ہے اس کے اوپر کال کر کے بلکل آپ اپنی یہ بات بتائیں کیا آپ کیا سوچ رہے ہیں انشاءاللہ بلکل ایسا یہ اور ناظرین کرام ان ببرکل رماعت کے اندر الحمدللہ جہاں پہ آپ اپنے عبادات کر رہے ہیں اذکار کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کے نظرانہ پیش کر رہے ہیں وہیں پر اس کار خیر کے اندر آکے بڑھ کر ماشاءاللہ جو اپنی جونیشن سے ان کا سلسرہ بھی جاری رکھے ہوئے اللہ کریم آپ میں سے ہر ایک کو سلامت رکھی اور برکتیں عطا فرمائے وہ تمام احباب جو آج کی اس رات کے اندر شروع سے لے کر روی ترک شامل ہوئے ناظرین کرام ظاہر ہے ہر ایک کو اللہ رب العزت نے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے آپ ان صلاحیتوں کا شکر ادا کرتے ہیں مختلف انداز سے اور اس کے شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار یہ بھی ہے کہ یہ جو ببرکت لمحات ہیں ان ببرکت لمحات سے آپ فائدہ اٹھائیں ان ببرکت لمحات کے اندر لئے اللہ ہے اللہ کی راہ کے اندر جو خرچ کرنے کے کام ہے اس کے اندر بھی آکے بڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی عبادت کے اندر اپنے اوقات سر فرمائے کرتے تھے حتیٰ کہ حتیٰ کہ آپ اس قدر قیام فرمائے کرتے تھے عام دنوں کے اندر بھی کہ آپ کے مبارک قدمین پہ ورم آ جائے کرتا تھا صحابہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین آپ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر کیوں خود مشکت ڈالتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں پشنوں کے گناہوں کو معاف فرمایا ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بننا نہ بنو مارچ کرنے کا جذبہ آپ کے دل کے اندر ہو اور رب تعالی آپ کو آپ کے علی خانہ کو اس کی برکتیں اس اثر نصیب فرماتا رہے ناظرین کرام یہ تمام تر چیزیں تمام تر باتیں یہ جاری اور ساری رہیں گی اور آپ کی جو یہ ڈونیشنز کا سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ یہ سوچ کے آپ نے اس کے اندر یہ شامل ہونا ہے کہ میرے مالک الہ العالمین ان مریضوں کے لیے مجھے تُنہیں یہ اپورچونٹی دی ہے ان مریضوں کا علاج کرنے کے لیے یہ موقع فرام کیا ہے کہ جن کے پاس بساوقات دو وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا جنہیں اپنے ایک بچے کو بساوقات یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کسی بھی حوالے سے اس کو سیکریفائز کر کے آپ جو ہے وہ دوسرے ان کو جو ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں تو اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں وہ آگے بڑھنا ہے اطاف فرمایا اچھے برین بھئی ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس پانچ منٹ آئے گئے تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس حوالے سے ناظرین کو ایک جو میسج ہے وہ بھی انشاءاللہ پیش کر دیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی اس کے اندر خاص طور پر ان اوقات کے اندر لمحات کے اندر ناظرین کرام انشاءاللہ چونکہ دیکھیں یہ ہی ہمارے پاس دین چار منٹ ہیں اس کے اندر آپ یہاں پہ شامل ہوتے ہیں یا جونیشن ہار لائن پہ شامل ہوتے ہیں یا آپ کی اس کے اندر ماشاءاللہ خوبصورت جونیشن کا سلسلہ وہ تو جاری رہتا ہے یہ ہمیشہ مگر انڈس ہاسپیٹل کے اس نیٹورک کے اندر آپ مختلف حوالوں سے جو آج کی اس رات کے اندر بھی شامل ہوئے اللہ کریم آپ کے لئے برکتوں کا معاملہ فرمائے اور آپ کے لئے خیر کا معاملہ کرے جس جس نیت کے ساتھ جو بھی شامل ہوئے اللہ کریم اسے اس کی جزائے خیر عطا فرمائے ناظرین کرام اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک اپورچونٹی اور موقعات ہے آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کوئی وہ اس نیت کے ساتھ شامل ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرہومین کی طرف سے صدقہ کر رہا ہے اللہ رب العزت اس کے مرہومین کے طرح جات کو بلند فرمائیے جو زکاة ہے وہ تو ہمیں ادا کرنی ہے دوسری طرف جو صدقہ ہے اور صدقہ کے بھی پھر جو ہے وہ صدقات جاریہ کے پروجیکٹ ہوتے ہیں خیر کے پروجیکٹ ہوتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اس کی جو برکات ہیں اور اس کے جو برکات اس دنیا کے اندر تو عطا فرماتے ہیں فرمایا والا عجر الاخرد اکبر آخرت کا عجر جو ہے وہ اس سے بھی بلند ہے اس سے بھی زیادہ ہے اگر انسان کو اس کی اہمیت کے بارے علم ہو جائے اس کا احساس ہو جائے تو یہ تمام تر چیزیں ناظرین کرام ماشاءاللہ جب بھی آپ لوگوں کے سامنے آتی ہیں آپ بھرپور طریقے سے اس میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھیں اور برکتیں عطا فرمائیں بلکل اپیل کے اس آخر حصے پہ آپ پہنچیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ میں سے جو ہمارے بھائی بہنیں جس بھی نیت کے ساتھ آج کی سرات کے اندر شامل ہوئے اللہ رب العزت ان سب کے لیے بھی خیر کا معاملہ فرمائے آپ نے خود اس کے اندر شاملیت کی اپنے بچوں کو انکرج کیا مصطفی اسمائل ماشاءاللہ وہ بھی مصطفی جمالی جو ہیں وہ ماشاءاللہ موجود تھے انہوں نے بھی اپنے جو میسیج آپ لوگوں کے سامنے رکھا دیگر سوہیل بھائی بھی ہیں ابراہیم بھائی نے ماشاءاللہ خود بھی ان کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے ان کی تکلیف پریشانی کو رب تعالیٰ دور فرمائے انشاءاللہ آپ لوگوں سے آج شام پھر ملاقات ہوتی ہے تب تلک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان کے بہت سے علاقے خاص کر دور دراز قصبے اور گاؤں ابھی تک صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں نامسائد حالات اور عدم توجہ کے باعث ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد مشکلات کا شکار رہتی ہے ادھر کے لوگ جو ہیں نا کافی غربت میں ہیں پلڈڈ ایریا ہے یا فصلیں کاش کی جاتی ہیں تو وہ تباہ ہو جاتی ہیں تو ادھر غربت کی وجہ سے جو ہیں نا بیماریاں بھی بہت ہیں خاص طور پر خانسی نزلہ زکام وغیرہ ملیریا وغیرہ بھی بہت زیادہ ہیں یہاں پہ کوئی ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہے مستند اور کلینک بھی ایسے نہیں ہے جہاں ایم بی بیس ڈاکٹر ہو اس صورتحال کا سب سے زیادہ نشانہ حاملہ خواتین کو بننا پڑتا ہے کیونکہ ان کے اپنے علاقے میں تو صحت کی بنیادی سہولیات موجود نہیں ہوتی جبکہ قریب ترین موجود ہسپتال بھی بعض اوقات کئی گھنٹوں کی مسافت پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ماں اور بچے دونوں کی جان خطرے میں رہتی ہے یہ بات بھی قابل تشویش ہے کہ ہر سال ہزاروں ماہیں صرف اس وجہ سے موت کی آغوش میں پہنچ جاتی ہیں کہ زجگی کے دوران انہیں بنیادی سہولیات مؤثر نہیں ہوتی کافی سارے بچارے ایسے لوگ یہاں پر اپنی ماں وہ جو ایک سال ڈیٹھ سال کے بچوں کو گود میں لے کر آ رہی ہوتی ہیں جو بہت ہی کرٹیکل مطلب ان کی اتنی ورسٹ کنڈیشن ہوتی ہے تو ہماری جب ڈاکٹر یہاں سے فسٹڈ دے کر کیونکہ پرائمری کیئر فسلیٹی ہے تو سیکنڈری لیول پہ ہم یا اس سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے جو بھی سرویسز یہاں پر فسلیٹی آویلیبل ہیں وہ ان کو فسٹڈ دے کر ہم آگے جب ریفر کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہوتا ہے اس ماں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میرے پاس تیسر پہ نہیں ہے کہ میں یہاں سے لوکل کسی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے بچے کو لے کر جاؤں تو اتنی مطلب ورسٹ کنڈیشن ہیں یہاں پر انڈس ہیلت نیٹورک سندھ بلوچستان اور پنجاب کے دور دراز علاقوں میں پچاس پرائمری ہیلتھ کیر یونٹس چلا رہا ہے ان یونٹس میں صحت کی بنیادی سہولیات کے ساتھ ساتھ حاملہ خواتین اور نوزائدہ بچوں کے لیے بھی طبیعی امداد موجود ہوتی ہے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے یوں ہمارے پرائمری ہیلتھ کیر یونٹس ان پس ماندہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں اور طب سے متعلق کسی بھی معاملے میں یہ لوگ سب سے پہلے اپنے علاقے میں موجود پرائمری ہیلتھ کیر یونٹس کا روح کرتے ہیں موسیقی لوگوں کی جان بچانے اور انہیں احسانیہ فراہم کرنے کا یہ عظیم کام آپ کے تعاون ہی سے ممکن ہے آئیں آج کی رات مل کر پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا عظم کریں اپنے اتیاد کے لیے ابھی ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن پر کال کریں یا ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پاکستان میں حاملہ خواتین میں غزائیت کی کمی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے خواتین کو زجگی کے دوران شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے غزائیت میں کمی کے ساتھ جینا ہر وقت جنگ لڑنے جیسا ہے اس سے ان کی صحت کی غزائیت کے لیے مستقل خطرہ پیدا ہونے سے پیدائشی نقائس قبل از وقت پیدائش زجگی کے دوران صحت کے مسائل اور بچوں میں نشونما میں تاخیر کا باعث بن سکتے ہیں آداد و شمار بتاتے ہیں کہ پچاس فیصد پاکستانیوں کو صحت کی بنیادی سہولیات تک میسر نہیں تولیدی عمر کی چالیس فیصد سے زیاد خواتین خون کی کمی کا شکار ہے پانچ سال سے کم عمر کے چالیس فیصد سے زیادہ بچوں کی شراح نمو رک جاتی ہے اور ہر ایک ہزار میں سے پچپن امواد ہو جاتی ہیں کیونکہ پاکستان میں ہر سال ہزاروں خواتین کو اس پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے انڈس ہسپیٹل اور ہیلتھ نیٹورک نے ایک نیوٹریشن پروگرام شروع کیا ہے جو حاملہ خواتین کو درپیش غزائیت کے چیلنجوں کو کم کرنے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے نوزائدہ بچوں اور خاندانوں کی دیکھ پھال کر سکے صرف پچاس پاؤنڈ مہانہ کی ڈونیشن سے آپ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ مستحق خاندانوں کو بارہ مہینوں کے لیے راشن پیکس مہیا کیا جائیں جو بچوں کی پیدائش تک مناسب غزائیت کے لیے درکار خوراک کے ساتھ ساتھ دودھ پلانے میں مدد اور بچوں کی غزائی کلت کو روکنے کے لیے ضروری غزائی اجزاء بھی شامل ہیں آج ہی ڈونیٹ کریں اور مستحق خاندانوں کے صحت مند مستقبل کے لیے ہماری مہم کا حصہ بنے میرا نام کول کامران ہے اور میرے بچے کا نام آیان الہسن ہے وہ چار سال تین مہینے کے شروع میں تو ان کو بہت زیادہ ٹیمپریشر آیا پہ تین چار دن بعد دوبارہ ریٹرن بخار دوبارہ ریٹرن ہوتا ہے پہ یہی کیفیر ملد ہے کہ دو مہینے بچے کی رہی ہم نے جرنل ڈاکٹروں کو بھی دکھایا پہ اس کے بعد ہم نے چائل سپیشل کو بھی دکھایا بلیڈ ٹیسٹ آیا بلیڈ ٹیسٹ پڑھا چاہ جائے ہمانے بچے بلیڈ ٹیانسر ہمیں یہاں ریفر گیا کہ ہم یہاں آئے ہیں لیکن ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ٹیسٹ ہونے کے بعد جس راتنا ہم آئے ہیں تو ہمیں یہی طرح انہوں نے کہا بلیڈ لگے گا بلیڈ کی کمی ہے رات میں ہم لوگ پریشاند کہ بلیڈ کبند پس کس طرح کیا جائے گا تو ہم نے ان سے پوچھا ڈاکٹر سے پوچھا کہ ہمیں کہ ہمیں کہاں سے بلیڈ کرنے کے لئے کہ یہ جو ہے نا جب یہاں آگئے ہیں انہوں ہو گئے ہاں سپل میں تھا یہ ہمارے بچے ہم یہاں کیئر کریں گے آپ یہاں پر بس آئی آپ کا بچہ یہ بس طرح اس میں ہم نے بچے کو دے کے خیال کرنا ہے پاکستان ہماری ریسپانس ہماری ہے ہمیں نہیں پتہ کنٹی پہ کہاں سے پلیڈ آیا کہاں سے نہیں آیا کہاں سے کٹلس آرینج جو ہے وہ دن میں مہینہ ہو گیا ہے لیکن میں نہیں بھولتی پیلٹس نہیں بھولتے ہیں ہم یہاں پہ پورے سال میں ایک مہینہ آتا ہے رمضان ہم تیوی چینل پہ رمضانوں میں صرف ان بچوں کو وہ سیڈ میں دیکھتے ہیں جو دونیٹس مانگتے ہیں زوقات مانگتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں آنسو بہاتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور چینل چینج کر دیتے ہیں لیکن جب اللہ میں نے ہمیں بٹھانا ان لوگوں کے بیچ میں بٹھانا میں پتہ چلا کی کتنی تقلیم اور ان کو کتنی ضرورت انڈیٹس کی انڈس ہسپٹل میں دیگر امراض کی طرح کینسر میں مبتلا بچوں کا علاج بھی بلکل مفت کیا جاتا ہے آپ کی زکاة اور احتیاط ان بھولوں کو مرجانے سے بچا سکتے ہیں میرا بچی ہے مرے منام اس کی اس کو نا میں پتا نہیں تھی کیا بیماری اس کو پہلے سے اس کو بخار ہو تھی تھی پھر ہم نے بہت سے ڈاکٹر دکھا دیا اس کو پھر چھے ماہ کے بعد ہم نے پتا چلا کہ اس کو بلٹ کا انسر لڑکان کے ڈاکٹر نے بتا دیا پھر ہم نے بہت فریشان ہو گیا یا اللہ کیا کرے کہاں جائیں ابھی اس دن تو ہمارے لئے بہت بہت بری دن تھا بلکل بری دن بچی بھی چھوٹی ہے وہ بھی تنے رونے لگی ہم بھی رونے لگی اوپر سے غریب لوگ کیا کریں بہت مشکل ہو گئے ہم لوگ میں کہہ رہی تب ہی میں مر گئی بچی کے بغیر میرا شعور کہہ رہتے ہیں ہمارا چھوٹا سا گھرے لوکہ سے اس کو بھیجیں گے بہت مشکل دن تھا ابھی میں یاد کر رہی ہوں مجھے ڈر لگتی ایک بھائی نے کرا کر کہ ہم لوگوں کو جہاں بیجا بچی کو میں لے کر آئی جہاں پر انڈس میں پھر ہم نے دیکھا انڈس کی یہ حالت ہم خوش ہو گئے پھر کوئی اپنے ماں کے گھر جائے گی ابو کے گھر اس طرح ہمارا خیال رکھتے تھے پھر میرے دل کو تسلیح آگئی پھر بلکل تسلیح یا اللہ بس آپ نے ہمارے لئے اچھا کیا ہے اور اسپطالوں میں ہم نے پیسہ خرچہ کریں گے پھر بھی نہیں ہے عزت بھی نہیں دے رہا ہے جہاں ہم کو عزت بھی ملا پھر جہاں علاج بھی صحیح ہے ماشاءاللہ کوئی اپنے بچی کے لئے ڈاکٹر سے بات کریں گے ڈاکٹر روز وقت ہمارے سنے گا اسٹاف عزت دے گا سارا کچھ انڈس نہ ہوتی پھر ہم کیا کرتے ہیں اور آسپٹل ہمارا تو بس کا نہیں نا پھر انڈس آئی نا اللہ نے ہم ہمارے سن لیا انڈس کا شکریہ تو اور وقت میں بولن گی نا انڈس کے سٹاف بہت اچھے ہیں ماں باپ کی طرح خیال رکھتے ہیں ایک ڈاکٹر آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو سٹرونگ بننا ہے آپ کو نہیں ہارنا حمد نہیں ہارنا مجھے میری بینٹنگ کرنا بھی سکھایا ہے اب میں انڈس کے لئے بھی پینٹنگ بناتی ہوں تاکہ انہوں کو بیچ کے انڈس کو اور بھی سپورٹ ملے میں ایک سی میشن میں گئی تھی تو پھر مجھے بہت مزا آیا اور میں نے جنو پینٹنگ بنائی تھی وہ سارے بھی گئی تھی پھر مجھے بہت خوشی ملی تھی جو لوگ انڈس کو تو دیتے ہیں اس کے تو بہت مہربانی ہے اللہ اس کو بھی اور دے دے گا وہ اتنا خیال رکھے گئے بچوں کو معصوم بچوں کو دیکھ کر اللہ بلکل قریب ہے اللہ نے سنے گا بچوں کو معصوم بر transformer دیگا movement بچوں کو معصوموں کو دیکھ быتھ ہے پھla رco ترین سنے گیا وگی ایک ح zombies بچوں کو معصومت موت بایک بہت سے معصومت موجود جانا بچوں کو ڈورانا پاکستان نصاولova ihren planeta جاث ہائی ڈبیوڈا لذا ہمیں تعطیق آخر جانتے ہیں تو جانتے ہیں تو ہمیں گے کے بارے زیادہ سکتے ہیں مجھے سے بارے زیادہ جانتے ہیں جو کیا اس کی بارے زیادہ دیکھا ہے بارے زیادہ دیکھا ہے تو کافی یہاں پر فکتہ نے ہیلپ سرویسز کا کہ اتنی رورل ایریات میں اسپیشلی نہیں ہے کافی سارے بچارے ایسے لوگ یہاں پر اپنی ماں وہ جو ایک سال ڈیٹھ سال کے بچوں کو گودھ میں لے کر آ رہی ہوتی ہیں جو بہت ہی کرٹیکل علم مطلب ان کی اتنی ورسٹ کنڈیشن ہوتی ہے تو ہماری جب ڈاکٹر یہاں سے فسٹریٹ دے کر کیونکہ پرائمری کیئر فسلیٹی ہے تو سیکنڈری لیول پر ہم یہاں سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے جو بھی سرویسز یہاں پر فیسلیٹیز آویلیبل ہیں وہ ان کو فسٹر دے کر ہم آگے جب ریفر کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہوتا ہے اس ماں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میرے پاس تیسر پر نہیں ہے کہ میں یہاں سے لوکل کسی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے بچے کو لے کر جاؤں تو اتنی مطلب ورسٹ کنڈیشن ہے یہاں پر موسیقی 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 آج کے حالات میں کشمیری بھائیوں کی مشکلات اور مظالم کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے جو ایک مدت سے گھروں میں محصور ہیں اور وسائل سے محروم ہیں ایسے میں مرسی یونیورسل ان کی مدد کے لیے کام کر رہی ہے یہ عظیم کام آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں آکے بڑھئے اور اپنے عطیات مستحقین تک پہنچائیے دونیٹ آن لائن آن مرسی یونیورسل ڈاٹ کوم یا ہوت لائن پہ رابطہ کریں 033-311-0047 دونیٹ آن مرسی یونیورسل رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اپنوں کا ساتھ مل جائے تو خوشیوں کا چار چاند لگ جاتے ہیں ہیرا فوڈز کی جانب سے آپ کو اور آپ کے تمام نشتہ داروں کو اس ماہ رمضان کی خوشیاں مبارک ہوں ہیرا فوڈز دونیٹ آن مرسی یہ ازان اورفن نیٹس کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے دوائے سہر پیپیز آئی سی گیونگ اور اسلامی علیف کی تعاون سے پیش کی جا رہی ہے موسیقی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركه اللهم تقبل صیامنا وقیامنا وَجَعَلْنَا مِنْ عُتَقَائِكَ وَتُلَقَائِكَ مِنَ النَّارِ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تم سہری کھایا کرو پس بشک صحور میں برکت ہے اے اللہ ہمارے روزے اور قیام قبول فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے والے بندوں میں شامل فرما اللہ 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 لندن اور اس کے مدافعات میں فجر کی ازان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ 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 عن عبداللہ بن عمر بن العاص انہو سمع النبی صلى الله عليه وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلو علی فانہو من صل علی صلاة صل اللہ علیہ بها عشرا ثم سلو اللہ لی الوسیلت فانہا منزلت فالجنہ لا تنبغی اللہ لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا هو فمن سأل لی الوسیلت حلت له الشفاعة حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہو سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم ازان کی آواز سنو تو جواب دو اسی طرح جس طرح معزن پکارے اور اس کے بعد میرے اوپر درود و سلام بھیجو اور جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازے فرماتا ہے اور اس کے بعد میرے لئے تم وسیلہ کی دعا کرو اور وسیلہ ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے بندوں کے لئے رکھا ہے جو کسی اور بندے کو مقام نہیں دیا گیا اور میری یہ امید ہے کہ اللہ یہ مقام مجھے عطا کرے گا اور جس نے میرے لئے مقام وسیلہ کی دعا کی تو اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ ہوگی 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 حیعہ علیہ الصلاح حیعہ علیہ الصلاح حیعہ علیہ الصلاح موسیقی